امران کے فلیٹ پر چند مہمان موجود تھے اور سلیمان ان کے لیے چائے بنا رہا تھا یہ مہمان امران سے ملنے آئے تھے ان میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ایک ادھر عمر اور ایک نوجوان آدمی تھا ادھر عمر باریش شخص نے سلیمان کو بتایا تھا کہ گزشتہ روز امران نے اسے فون کر کے لنچ کی دعوت دی تھی اور وہ امران کے والد سر عبد الرحمان کا تایہ ازاد بھائی ہے سلیمان کے لیے اتنا اچان لینا کافی تھا کہ وہ شخص امران کے بزرگوں میں سے تھا اس لیے اس نے مزید تحقیق یا پوچھ گچھ کیے بغیر انہیں فوراں اندر لاکر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے چائے بنانے لگا تھا امران نے ایک گھنٹہ پہلے ناشتہ کر کے باہر گیا تھا اور اس کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا البتہ سلیمان کو امید تھی کہ امران نے مہمانوں کو لنچ پر بلایا ہے تو وہ دوپہر تک واپس آہی جائے گا دفتن سلیمان کو خیال آیا کہ مہمان امران کے رشتہ دار ہیں اس لیے انہیں محض چائے پلانا گیر مناسب سی بات ہے اور اگر مہمانوں نے امران سے اس کی شکایت کر دی تو کہ اس کے ملازم کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی پیش کر دے تو امران سخت ناراض ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مہمانوں کے سامنے اسے بے عزت کر دے چنانچہ چائے تیار کر کے وہ ڈرائنگ ٹوم میں لائیا تو تینوں مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے انکل مجھے افسوس ہے کہ اس وقت گھر میں خانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو چائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا اگر آپ پانچ منٹ کی محلت دیں تو میں بھاگ گھر قریبی ویکری سے آپ کے لیے سنیکس وغیرہ لاسکتا ہوں یا پھر جو آپ پسند کریں بتا دیں سلیمان نے مہمانوں کے سامنے چائے رکھنے کے بعد ادھر امر شخص سے مخاطب ہو کر موتبانہ لہجے میں کہا شکریہ ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں اب صرف لنچ کریں گے ادھر امر شخص نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے صاحب کب آئیں گے نوجوان عورت نے سلیمان سے مخاطب ہو کر پوچھا ان کی آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلنے والا معاملہ ہے ان کا بہرحال یہ فرمائے کہ لنچ میں کیا تناول فرمائیں گے آپ سلیمان نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان سے پوچھو عورت نے مو بنا کر کہا آپ فرمائے کبلہ ان موتہرمہ کا تو موڈ آف لگ رہا ہے سلیمان نے ادھر امر شخص سے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں بھئی کیا کھاؤگے ادھر امر نے نوجوان کی طرف دیکھ کر پوچھا مجھے تو چکن پسند ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا معاف کیجئے آج چکن کا ناگہ منگل ہے نا اس روز مرگیاں ہرطال پر ہوتی ہیں سلیمان نے جلدی سے کہا تمہارا دماغ تو درست ہے مرگیاں ہرطال کیسے کر سکتی ہیں ادھر امر نے گسیلے لہجے میں کہا کیوں جناب ہرطال کرنا تو ہر جاندار کا حق ہے چاہے وہ انسان ہو یا جانور سلیمان نے ٹھوس لہجے میں کہا لیکن مرگی جانور نہیں پریندہ ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں جناب مرگی ایک خوبصورت جانور ہے میں ثابت کر سکتا ہوں سلیمان نے بحث کرنے والے انداز میں کہا کیسے ثابت کر سکتے ہو ادھر امر شخص نے چونکتے ہوئے کہا اس لیے کہ مرگی خواتین کی طرح اپنے گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی جانور کی مانت دورتی پھرتی اور سیڑ سپاٹے کرتی رہتی ہے کیوں مطرمہ آپ کا کیا خیال ہے سلیمان نے نوجوان عورت کی طرف دیکھ کر کہا مجھے کیا پتا عورت نے گسے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو سلیمان ہنسنے لگا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے ادھر امر شخص نے گسیلے لاجے میں کہا معافی چاہتا ہوں انکل بیرال میں آپ کے لئے ایرانی ڈش بناوں گا جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی اور آپ کو اتنا لطفائے گا کہ خانے کے بعد مجھے پلیٹیں صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں مردوں نے حیرت پھنی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ارے وہ کونسے ڈش ہے ادھر امر شخص نے سلیمان سے پوچھا آپ نے اردو میں مشہور ضرب المسل ضرور سنی ہوگی کہ گھر کی مرگی دال برابر لیکن فارسی میں کہتے ہیں کہ گھر کی دال مرگی برابر چنانچہ فارس کے لوگ مرگی سے زیادہ دال پسند کرتے ہیں اور میں آپ کو وہی پیش کروں گا امران صاحب تو بڑے شوق سے مونگ کی دال کھاتے ہیں یہ ان کی خاندانی ڈش ہے اور چونکہ آپ بھی صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی پسند ہوگی سلیمان نے بڑے دلائل کے ساتھ جواب دیا تو نوجوان بے اکتیار ہنسنے لگا بکمت ہمیں دال پسند نہیں ہے ادھر امر نے سلیمان کو گھورتے ہوئے کہا ارے بزرگوار آپ کھا کر تو دیکھیں سچ کہتا ہوں آپ انگلیاں نہیں برطن بھی چاٹنے لگیں گے سلیمان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا تو ان تینوں کے موں بن گئے وہ تینوں اصل میں جولیاں صفدر اور صدیقی تھے شٹ اپ تم خود چاٹنا برطن جولیاں نے گھرراہاں ٹامیز لیجے میں کہا شکریہ شکریہ یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی ضرور چاٹوں گا جب آپ چاٹنے سے فارغ ہو جائیں گے تب سلیمان نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ تینوں سخت نگاہوں سے اسے گھوڑنے لگے سلیمان تمہاری زبان بہت چلتی ہے صفدر نے گسیل لیجے میں کہا میرا ہاتھ بھی بہت چلتا ہے انکل چند منٹ میں خانہ تیار کر لیتا ہوں سلیمان نے بڑے فخر سے کہا اچھا اچھا جاؤ کان مت خواہو جولیاں نے اسے گھورتے ہوئے کہا بہت بہتر آپ خانہ کس وقت کھائیں گی میڈم سلیمان نے موت دبانہ لیجے میں پوچھا ایک گھنٹے بعد صفدر نے جلدی سے کہا تو سلیمان سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا لیکن پھر یکدم رک گیا بزرگوار ایک گھنٹہ تو بہت کم ہے اتنی دیر میں تو گوشت نہیں گل سکے گا آپ پسند کریں تو بینگن کا بھرتا بنا لوں آج کل بینگن بھی مرگ کے بھاو ملتے ہیں سلیمان نے پلٹ کر صفدر سے پوچھا ہرگز نہیں مجھے بینگن بلکل پسند نہیں ہے جولیاں نے یکدم گھراتے ہوئے کہا حیرت ہے بینگن تو خواتین بہت پسند کرتی ہیں میں جب بھی ترکاری لینے مارکٹ جاتا ہوں تو اکثر خواتین بینگن خرید رہی ہوتی ہیں برحل آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے سلیمان نے بے پروائی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے باہر جاتے کال بیل بجھ اٹھی اور وہ تینوں چونک پڑے شاید وہ احمق آ گیا جولیاں نے مسکراتے ہوئے کہا سیکرٹ سروس کے تینوں ممبران کی جہاں آمد محض تفریحن تھی آج کل پوری سیکرٹ سروس کوئی کیس نہ ہونے کے سبب فارغ تھی چوہان اور سفتر جولیا کی خیریت معلوم کرنے اس کے فلیٹ پر گئے وہاں پروگرام بنا کہ امران کو بے وکوف بنایا جائے اور لنچ بھی اسی کے فلیٹ پر کیا جائے چوہان نے تجویز دی کے میک اپ کر کے امران کے فلیٹ جائیں تاکہ امران انہیں پہچان نہ سکی اور اگر امران فلیٹ پر موجود نہ ہوا تو پھر سلیمان سے خدمت کرائی جائے گی یہی وجہ تھی کہ وہ امران کو فون پر اطلاع دیئے بغیر ہی میک اپ کر کے وہاں چلے آئے تھے چند لمحوں کے وقفے سے بیل دوبارہ بجی لیکن سلیمان نے اس مرتبہ بھی دروازہ نہ کھولا پھر تیسری مرتبہ بیل بجی تو بجتی ہی چلی گئی جولیا اور سفدر کو سلیمان پر گصہ آ گیا کون ہے ایک منٹ سبر نہیں کر سکتے اتنی جلدی اطوانے کی کیا ضرورت تھی اچانک سلیمان کی گذبناک آواز سنائی دی تو چاہان بے اکتیار مسکرانے لگا لیکن کول بیل بجتی ہی رہی ارے کیا گھنٹی خراب کر کے ہی دم لوگے کہہ جو دیا کہ آ رہا ہوں سلیمان نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر یک دم دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی کھر خراہت ایسی سنائی دی جیسے کسی کا گلہ دبایا جا رہا ارے ارے گھرتم تو چھوڑیے صاحب مہمان کیا سوچیں گے سلیمان نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا کون آیا ہے ببرچی کی اولاد امران کی گھرہت کی آواز سنائی دی تو جولیہ اور صفدر مسکرانے لگے آپ کے تایا جانائے ہیں ساتھ میں ان کی خوبصورت بیٹی بھی آئی ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی لوٹری نکل آئی ہے جو گھر بیٹھے رشتہ مل رہا ہے سلیمان کی آواز قریب سے سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ وہ ادھر ہی آ رہا تھا جولیہ اور صفدر خاموشی سے امران اور سلیمان کی باتیں سن رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ قاضی کو بلا لینا چاہیے امران نے مصررت بھرے لیچے میں کہا نہیں صاحب دلہن کا باپ شکل سے مولوی لگتا ہے ایک آت لمبی داڑی ہے اس کی وہ آپ کا سسر بننے کی خوشی میں مفت نکا پڑھا دے گا پس آپ اندر جاتی ماسوں فرشتے بن جائیں تاکہ آپ کے سالہ صاحب آپ کو ناپسند نہ کریں سلیمان کی آواز ٹرائنگ رون کے دروازے کے قریب سے سنائی دی ارے سالہ صاحب بھی ان کے ہمراہ آئے ہیں پھر تو واقعی میری شادی کرنے آئے ہیں وہ لوگ امران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور ان کے پیچھے سلیمان بھی اندر آ گیا ہیلو رحمت اللہ و بارکاتو امران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ السلام علیکم بھی کہہ دیجئے صاحب سلیمان نے جلدی سے کہا تم چھپ رہو دیکھتے نہیں داڑی والے سسر صاحب نے کوٹ پتلون پین رکھی ہے امران نے پلٹ کر سلیمان کو ڈانٹے ہوئے کہا تو جوہان اور صفدر بے اکتیار مسکر آ دیئے ٹھیک ہے صاحب اگر آپ کے سسر نے مائنڈ کیا تو لینے کے دینے پر جائیں گے سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا کیا بک رہے ہو جاہل باورچی امران نے گھبرا کر کہا یعنی وہ آپ کی وجہ مجھے شادی کی پیشکش کر دیں گے نا سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہیلو ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے برکود دار کہاں وارہ گردی کرتے پھرتے ہو صفدر نے آواز بدل کر کہا کہیں نہیں تایا جان قسم لے لیجئے میں تو بالکل گھریل ہو لڑکا ہوں امران نے بخلا کر کہا ساتھی اس نے پلٹ کر سلیمان کا گریبان پکڑ لیا یقیناً تم نے میری شکایت لکھائی ہوگی کہ میں وارہ گردی کرتا ہوں امران نے سلیمان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا نہیں صاحب میں نے کچھ نہیں بتایا آپ بے شک اپنے سالح صاحب سے پوچھ لیجئے سلیمان نے کھبرائی ہوئے لیجے میں کہا بکو مت میں اپنی دلھن کے سوا کسی کی گواہی پر یقین نہیں کرتا امران نے گھراتے ہوئے کہا تو جولیا ہون پھینچ کر امران کو گھرنے لگی جبکہ چوہان کو سلیمان پر گصہ آ رہا تھا کیوں بیگم کیا یہ باورچی کے اولاد درست کہہ رہا ہے امران نے سلیمان کا گریبان چھوڑتے ہوئے جولیا سے پوچھا بکو مت ورنہ ابھی سینڈل جولیا نے آواز بدل کر کہا مگر سینڈل کے لفظ پر وہ یک دم رک گئی اوہو مروادیا باورچی کی تم یہ تو بیگم سینڈل والی ہے امران نے یک دم گھبرائی ہوئے لیجے میں کہا کوئی بات نہیں صاحب شادی کی رات میں ان کے سینڈل چھپا لوں گا سلیمان نے جلدی سے کہا پھر ٹھیک ہے اب تم باہر جاؤ میں ذرا سسر صاحب کی نکاح کے لیے شرط معلوم کر لوں امران نے مطمئن لاجہ میں کہا جیسے بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہو جبکہ جولیا گزب ناک نکاحوں سے سلیمان کی طرف دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے صاحب میں آپ کے لیے چائل آتا ہوں آپ شرائط طے کر لیں مگر خیال رکھئے گا سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیسا خیال کیا تمہیں دلہن کے جہز میں حصہ چاہیے یا سسر کے مکان میں امران نے چونکتے ہوئے پوچھا شادی کی شرائط میں شادی سے پہلے کی شرائط آپ کیوں گی اور شادی کے بعد کی شرائط میری طرف سے اور میری صرف دو شرائط ہیں آپ کی خدمت کی مجھے جو تنخواہ ملتی ہے شادی کے بعد ڈبل تنخواہ ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے بچوں کو کھلایا کروں گا چاہے وہ دو ہوں یا دو درجن اور کچن آپ کی دلہن سنبھالے گی مجھے وقت پر بیٹ ڈی ناشتہ لنچ اور ڈینر ملنا چاہیے سلیمان نے اپنی شرائط بیان کرتے ہوئے کہا اور پلٹ کر تیزے سے باہر نکل گیا کیوں جناب آپ نے سن لی شرائط اب اپنی شرائط بتائیں اور خطبہ نکاح شروع کر دیجئے امران نے صفدر کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے موتبان علیہ جمیں کہا لنچ کے بعد شرائط تیکل لیں گے ایسی بھی کیا جلدی ہے صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اگر لنچ کے بعد دلہن بھاگ گئی تو کون پکڑے گا اسے امران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بکو مت تمیز سے بات کرو جولیا نے گھڑ راتے ہوئے کہا آپ بتائیں شرافت بھائی سالہ صاحب بننے کے لیے آپ لنچ کھائیں گے یا دعوتِ ولیمہ کا انتظار کریں گے امران نے چوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان سے بات کرنے کے لیے مجھے پہلے ان کی داڑی پر ہاتھ ساف کرنا پڑے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیجئے آپ زہمت نہ کریں صفدر نے جلدی سے اپنی داڑی اتار کر امران کے آگے رکھتے ہوئے کہا ارے ارے اتنی بھی کیا جلدی تھی تایا جان ابھی تو مجھے دلہن سے بھی تائے کرنا ہے کہ گھونگٹ اٹھائی اور مد اخلائی کے کیا ریٹ ہوں گے امران نے جلدی سے کہا تو جولیا اسے گھوڑنے لگی تو بواس نہیں آگے بدتمیزی سے جولیا نے دھمکی آمے اس لحجے میں کہا امران صاحب پلیز ہم سے بڑی گلتی ہوئی کہ لنج کرنے کے بہانے آپ سے ملنے آگئے صفدر نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں لنج کرنے کے بہانے نہیں ملنے کے بہانے لنج کرنے آئے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں صاحب آپ قلط سمجھے یہ لوگ رشتہ کرنے کے بہانے لنج کرنے آئے ہیں دفتن سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تیزی سے کہا تو صفدر اور جولیا اسے گھوڑنے لگے سلیمان نے آگے بڑھ کر چائے کی پیالی امران کے آگے رکھ دی تم اپنی زبان کو لگا ہوں تو ورنہ بھی پٹائی کر ڈالوں گی جولیا نے گھر راتے ہوئے کہا تو سلیمان یک دم اچھل پڑا اوہ مسٹ جولیا آپ سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا تو کیا تم نے اسے سینڈل والی دھمکی سے نہیں پہچانا تھا بے وکوف انسان امران نے گھر راتے ہوئے کہا نہیں صاحب میں تو سمجھا تھا کہ کوئی نیا چہرہ ہمارے فلیٹ میں رونہ کا فروز ہوا ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے گھسے پٹے چہروں کی بجائے نئے نئے چہرے دیکھنے کا شوق ہے سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا کیا بک رہے ہو جولیا کو گھسے پٹے کا مطلب بتا دیا تو ابھی سینڈل مار مار کر تمہیں گنجا کر دے گی امران نے سلیمان کو ڈانٹے ہوئے کہا نہیں جولیا میں نے تو صرف مثال دی تھی آپ کا چہرہ تو ماشاءاللہ بلکل نیا اور اصلی چہرہ ہے جیسے آدھی رات کا چاند جیسے کھلتا گلاب جیسے رم جھم کی برسات جیسے سلیمان نے بخلائی ہوئے لیجے میں کہا تو جولیا اس کی بخلاہت پر مسکرہ دی اب دفع ہو جاؤ شاعر کی اولاد کہیں جولیا اپنی تاریخ سن کر مگرور ہو گئی تو پھر مجھے گھاس بھی نہیں ڈالے گی امران نے گھر راتے ہوئے کہا پہلے بھی تو وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتی تھی پرناب تک اس فلیٹ میں گھاس نہیں ایک دو درجن پودے ہی اک چکے ہوتے سلیمان نے تنزیہ لاجے میں کہا تو امران نے یوں سر جھکا لیا جیسے سلیمان کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا ہو جبکہ جولیا ایک دو درجن پودوں کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی ورنہ وہ بھڑک اٹھتی سلیمان تم جاؤ اور لنچ کا انتظام کرو سفتہ نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سلیمان پلٹ کر نروازے کی طرف بڑھا رہنے دو ہم ہوتیل جائیں گے امران نے جلدی سے کہا اوہ سچ مچ میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں صاحب سلیمان نے مسرد پھرے لیچے میں کہا کس لیے امران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا ہوتیل جانے کے لیے مگر آپ پریشان نہ ہو میرے خانے کا بل میس جولیا دے دیں گی سلیمان نے کہا ہرگز نہیں وہ صرف میرا بل دے گی امران نے گسیل علاجے میں کہا نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جولیا نے خوشک علاجے میں کہا اپنے چوہے سے ایڈوانس لے لو ملاؤ نمبر امران نے میز پر رکھے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا پکو مت مجھے نہیں چاہیے ایڈوانس جولیا نے گھر آتے ہوئے کہا اچھا چوہان سے ادھار لے لو بعد میں اسے دے دینا امران نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے خانے کا بل آپ کوئی ادا کرنا پڑے گا چوہان نے جلدی سے کہا یقیناً تمہارا پرس بھی خالی ہوگا امران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ظاہر ہے اہمینے کا اختتام ہے صفدر نے مسکر آتے ہوئے کہا تو امران نے مو بنا لیا ارے یہ ضبطوں کنگال ہو کر یہاں آئے ہیں ان کے لئے مون کی دال بنا لو پھر امران نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سلیمان مو بناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا ایک گھنٹے بعد وہ چاروں گولڈن ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے یہ ریسٹورانٹ کافی بڑا تھا اور اس کے اوپر نیچے دو حال تھے لانچ ٹائم پر دونوں حال گاہکوں سے بھر جاتے تھے کیونکہ اس ریسٹورانٹ کا مایار فورٹ سٹار ہوتلوں جیسا تھا اور گہر ملکیوں کے علاوہ صرف شہر کے عمراء یا آلہ افسرانی یہاں آتے تھے ریسٹورانٹ کا منیجر امران سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ امران سپر فیاض کے ساتھ کئی مرتبہ وہاں آ چکا تھا اور سپر فیاض نے منیجر سے امران کا تعروف اپنے دوست کی حیثیت سے کرایا تھا منیجر کسی معاملے میں سپر فیاض کے نیچے دبا ہوا تھا اس لئے اس نے کبھی سپر فیاض سے بل مانگنے کی جرت نہیں کی تھی اس سے امران بھی فائدہ اٹھا رہا تھا اور جب کبھی بھی اسے دو تین ساتھیوں کو خانہ کھلانا ہوتا تو وہ اسی طرف کا رکھ کرتا تھا منیجر نے کاؤنٹر مین کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ امران سے بل نہ مانگے اور امران زبردستی بھی ادائیگی کرنے کی کوشش کرے تو قبول نہ کرے چونکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سکرین پر ریسٹورانٹ میں آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا تھا اس لئے اکثر اوقات وہ امران کے آتے ہی اس کی میز پر پہنچ جاتا اور امران کی خوش آمد کرتا تھا البتہ آج وہ ابھی تک نہیں آیا تھا تمہارا منیجر کہیں گیا ہوئے آج لنچ کے بعد ویٹر برطن اٹھانے آیا تو امران نے اس سے پوچھا نہیں سر وہ اپنے کمرے میں ہیں ویٹر نے کہا سپر فیاض کی وجہ سے امران کو ہوتیل کا سارا عملہ جانتا تھا ٹھیک ہے تم بل لے آؤ امران نے کہا تو ویٹر واپس چلا گیا ہاں اب تم بتاؤ کہ بل کون دے گا امران نے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا امران کو گھرنے لگی آپ ہی ہمیں یہاں لائیں اس لئے بل بھی آپ ہی ادا کریں گے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ مکر میرا پرس تو گھر پر ہی رہ گیا امران نے یک دم گھبر آ کر کہا اور اپنی جیبیں ٹھٹولنے لگا ادھکاری مت کرو مجھے معلوم ہے کہ اس رسٹوران میں تم سے بل نہیں مانگا جاتا جولیا نے گسیلے لیچر میں کہا تو سفدر اور چوہان مسکرانے لگے امران کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ رسٹورانٹ کا منیجر آتا دکھائی دیا اور امران خاموش ہو گیا ہلو امران صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے منیجر نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا فی الحال تو ٹھیک ہوں تم سناو میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم اپنے کمرے میں نہیں ہو امران نے کہا نہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا لیکن آپ کے مہمانوں کی وجہ سے حاضر ہونے سے گریز کیا اب آپ فارق ہوئے ہیں تو سلام کرنے چلا آیا کسی اور چیز کی طلب ہو تو فرمائیں منیجر نے جس کا نام جمال خان تھا کہا شکریہ بل کی طلب ہے وہ بھیجوا دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب جی آپ کا اپنا رسٹورانٹ ہے جمال خان نے ہنچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم اپنا بوریا بستر سمیٹھو میں صبح اسے نیلام کر کے صبح حج پر چلا جاؤں گا امران نے سنجیدہ لحجہ میں کہا تو جمال خان بے اکتیار ہنسنے لگا بہت بہتر صبح کی بجائے ابھی نیلام کرتے جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جمال خان نے جلدی سے کہا ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اخبارات میں نیلامی کے اشتہارات چھایا کراتا ہوں امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو جمال خان مسکرانی لگا اور اسی دوران ویٹر چائے لے آیا امران صاحب چائے پینے کے بعد اگر آپ چند منٹ کے لیے میرے کمرے میں آنے کی زہمت کریں تو شکر گزاروں گا ویٹر کے جانے کے بعد جمال خان نے امران کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا تو اس کے اس انداز پر امران اور اس کے ساتھی چونک پڑے لگتا تم ریسٹورانٹ کو بچانے کے لیے منت سماج کرنا چاہتے ہو لیکن میرا فیصلہ آٹل ہے اب امران نے سخت لہجے میں کہا کریں نہیں امران صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے بس دو منٹ ٹیج ریجئے جمال خان نے کہا بہتر لیکن جاد رکھو تیسرا منٹ شروع ہو گیا تو نیلامی کے اخراجات بھی تمہیں برداشت کرنا پڑیں گے اور تمہیں بہخوبی اندازہ ہوگا کہ چالیس ٹی وی چینلز پر نیلامی کے ایڈورٹیزمنٹ پر کتنا خرچہ ہوتا ہے امران نے دھمجی آمیز لائجے میں کہا نو پرابلم ماں پائیں تو صحیح جمال خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پلٹ کر کاؤنٹر کے قریب آکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا امران سفتر اور چوہان کی طرف دیکھ کر مسکراتیا اور اچھائے پینے لگا لگتا ہے کوئی خاص بات ہے جولیا نے آہستہ سے کہا شاید اس نے میرے لئے کوئی لڑکی پسند کی ہے اسے معلوم ہے نا کہ میں کموارہ محبت کا مارا ہوں امران نے شرارت بھرے لائجے میں کہا اسے کیا ضرورت ہے آپ کی شادی کرانے کی سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی آ کر بتاتا ہوں چند منٹ انتظار کرو امران نے جلدی جلدی چائے کے گھنٹ لیتے ہوئے کہا اور کپ خالی کر کے اٹھ گیا اس کا رخ جمال خان کے کمرے کی طرف تھا دروازہ بند تھا لیکن ہنڈل گھومانے پر دروازہ کھل گیا امران کمرے میں داخل ہوا تو سامنے شاندار آفس ٹیبل کے پیچھے جمال خان اعترامن خڑا ہو گیا تشریف رکھیے امران صاحب جمال خان نے میز کے پاس رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو امران نے کرسی پر بیٹھ کیا جمال خان نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میز کے کنارے نصب ایک بٹن پرس کیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا جمال خان کے سامنے میز کے ایک کونے پر ٹیوی سکنین رکھی ہو تھی جس پر ہال کا بورا منظر دکھائی دی رہا تھا ہاں کیا معاملہ جمال خان امران نے سنجیدگی سے پوچھا معاملہ آپ کی ذات سے متعلق ہے جناب جمال خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران چونک پڑا میری ذات کے متعلق میں سمجھا نہیں امران نے حیرت سے جمال خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں دراصل گزشتہ برس میں ایک ماہ کے لئے اکریمیا گیا تھا وہاں میں جس ہوتیل میں ٹھہرا تھا اس کے منیجر سے میری دوستی ہو گئی دوستی کی ابتداء بھی اسی کی جانب سے ہوئی تھی اسے ہوتیل کے ویٹر نے بتایا تھا کہ میں اپنے ملک میں ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ کا مالک اور منیجر ہوں تو کار بوس نے دوسری روز خال میں ناشتہ کرنے کے دوران میری میز پر آ کر اپنا تعارف کر آیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ میں بھی ایک اعلیٰ درجہ ریسٹورانٹ کا مالک ہوں اس روز سے میسٹر کار بوس نے میرے لئے اپنے ہوتیل میں نہ صرف تام و قیام فری کر دیا بلکہ مجھے ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی فراہم کر دیا حالانکہ میں نے کئی مرتبہ بل ادا کرنے کی کوشش کی لیکن کار بوس نے بل لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیا کہ جب کبھی وہ پاکیشیا آئے گا تو میں بھی اس کے لئے مفت تام و قیام کا انتظام کر کہ اس کا احسان اتار سکتا ہوں لیکن نہ کار بوس یہاں آیا اور نہ مجھے اس کی خدمت کا موقع ملا البتہ اس دوران کبھی کبھار فون پر وہ میری خیریت معلوم کرتا رہا اور میں جب اس سے پاکیشیا آنے کے بارے میں پوچھتا تو وہ ہنس کر ڈال دیتا کہ ابھی اسے فرصت نہیں ہے البتہ جب کبھی اس کا پروگرام بنا تو وہ مجھے فون پر اطلاع کر دے گا جمال خان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جمال خان مجھے ہال سے اٹھے تین منٹ ہو چکے ہیں اور تم ہو کے بعد کو ریبر کی طرح کھینج کر لمبا کرتے جا رہے ہو اگر وہ کارتوس کا بچہ یہاں نہیں آیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے عمران نے ناغوار لہجے میں کہا تو جمال خان ہنسنے لگا آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کا نام علی عمران ہے آپ سپر فیاض کے دوست اور سر عبد الرحمان ڈائریکٹر جنرل سر یعنی ڈائریکٹر جنرل سنٹرل انٹیلیجنس پیورو کے فرزند ہیں جمال خان نے پوری اسرار سے لہجے میں کہا ہاں واقعی میں مجرم ہوں لیکن تمہیں یہ سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے عمران نے جمال خان کو گھورتے ہوئے کہا دراصل آپ کی آمد سے چند منٹ قبل ایکریمیا سے میرے دوست کاربوز کا فون آیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک مشہور سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کے بارے میں معلومات چاہیئے جب میں نے اسے وضاحت چاہی کہ عمران کون ہے تو اس نے بتایا کہ عمران یعنی علی عمران سنٹرل انٹیلیجنس پیورو کے سربراہ سر عبد الرحمان کا بیٹا اور سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض کا دوست ہے جو اکثر الجے ہوئے کیسوں میں سپر فیاض کی مدد کرتا رہتا ہے جمال خان نے کہا تو عمران بے ایک تیار چونک پڑا ہم کاربوز کو میرے بارے میں کس قسم کی معلومات درکار ہے عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا ایک تو یہ کہ آپ ان دنوں پاک ایشیا میں موجود ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ بیرون ملک سے آپ کے پاس کوئی میمان آیا ہوا ہے یا نہیں اور آج کل آپ کس قسم پر کام کر رہے ہیں جمال خان نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے لازمین بتا دیا ہوگا کہ تم مجھے جانتے ہو کیوں عمران نے کہا نہیں سپر فیاض نے یعنی سپر فیاض صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ آپ سیکرٹ ایجنٹ یا اس کے افسر کے بیٹے ہیں انہوں نے شروع میں پہلی مرتبہ آپ کا نام اور آپ سے دوستی کا رشتہ بتایا تھا دوسری باتیں مجھے کاربوز نے بتائی ہیں جنہیں سن کر مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ بہت اہم ہے ورنہ ایک ہوتیل کی منیجر کو آپ کے بارے میں معلومات کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے کاربوز کی دوستی سے زیادہ میرے لیے حب الوطنی اہم ہے پھر آپ ہمارے ملک کے ایک معزز اور آلہ افسر کے بیٹے بھی ہیں جمال خان نے کہا گوڈ یقیناً تم ایک محیب وطن انسان ہو عمران نے اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تینکوی عمران صاحب کاربوز سے وعدہ کرنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے دوست سپر ویہا صاحب کو فون کر کے کاربوز کے بارے میں بات کروں لیکن پھر آپ اپنے دوستوں کے ہمراہ حال میں داخل ہوتے دکھائی دیئے تو میں نے آپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ کے فارق ہونے کا انتظار کرنے لگا جمال خان نے کہا میرا خیال ہے کہ کاربوز نے تمہیں شاید معافظے کی بھی پیش کش کی ہوگی عمران نے جمال خان کے چہرے پر اگاہیں گارتے ہوئے کہا جی ہاں تیس ہزار ڈالر کی آفر کی تھی لیکن میں نے اسے کہا دیا کہ میں اس کی دوستی کی خاطر بلا معافظہ اس کے لئے معلومات حاصل کروں گا جمال خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا جمال خان جیسا کہ تمہیں معلوم ہو چکے کہ میں سپر فیاض کی کبھی کبار مدد کرتا ہوں اور دوسرا انٹیلیجنس ایجنٹیوں کے لئے بھی خدمات انجام دیتا ہوں تو اس لئے جرائم پیشہ لوگ مجھے ٹارگٹ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں خاص طور پر گیر ملکی ایجنٹ چونکہ میری یہاں موجودگی میں وہ اپنے مضموم مقاصد میں کامجاب نہیں ہو پاتے اس لئے وہ ادھر آنے سے پہلے یہ اتمنان کر لینا چاہتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں یا نہیں ایکریمیا اسرائیل اور کافرستان جیسے اسلام دشمن ممالک پاکیشیا کو نقصان پہنچانے کی پلان بناتے رہتے ہیں اور میری وجہ سے وہ کامجاب نہیں ہو پاتے ہو سکتا ہے اب بھی ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہو اور کاربوس کا کسی ایجنسی سے خفیہ تعلق ہے ایکریمین یا اسرائیلی کسی مقصد کے بغیر مسلمانوں کو دوست نہیں بناتے اور کاربوس کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نسلن یہودی ہے اب وہ دوستی کے ناتے تم سے وہ کام لینا چاہتا ہے جسے میں گدداری سمائیتا ہوں تم تعاون کرو تو میں اس معاملے کی تیہ تک پہنچ کر معلوم کر سکتا ہوں کہ ہمارے وطن کے خلاف کون سا پلان بنایا جا رہا ہے عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ حکم فرمائے عمران صاحب چالیس سالہ جمال خان نے نہایت جوشیل علاجے میں کہا مجھے اس کاربوس کے ہوتیل کا ایڈریس اور فون نمبر دو میں شام تک معلوم کرلوں گا کہ اس کے کیا مقاصد ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے بارے میں اسے کیا بتانا ہے عمران نے کہا تو جمال خان نے فوراں کاربوس کے ہوتیل کا نام اور فون نمبر بتا دیا میرا فون آنے سے پہلے اگر وہ تم سے رابطہ کرے تو تم اس سے ایک دو گھنٹے کی مزید محلت لے لینا تم نے فون کرنا یا وہ خود کرے گا عمران نے اٹھتے ہوئے پوچھا نہیں وہ آٹھ پجے خود فون کرے گا جمال خان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ابھی چھ گھنٹے باقی ہیں کیا اس نے اپنے ہوتیل کے فون سے تمہیں فون کیا تھا عمران نے پوچھا نہیں کالیبن کوئی اور نمبر تھا جمال خان نے چونکتے ہوئے کہا تم نے وہ نمبر نوٹ کیا تھا عمران نے میز پر رکھے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا فون نون ڈیجیٹل تھا نہیں بیل آنے پر میں نے دیکھے بغیر ریسیور اٹھا لیا تھا پھر کاربوس سے بات کرنے کے دوران میں یہی سمجھا کہ اس نے ہوتیل سے فون کیا ہوگا جمال خان نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تم نے کیسے کہا دیا کہ نمبر اس کے ہوتیل کا نہیں تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے ایک تو مرتبہ اس کے آفس روم میں جانے کا اتفاق ہوا تھا اس کا کمرہ میرے کمرے کی طرح سانڈ پروف ہے لیکن اب کال کے دوران مجھے مسلسل کار کے انجن کی ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ ٹرافک کا شور بھی سنائی دیتا رہا تھا جمال خان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کاربوس نے کسی پبلک فون بوت سے کال کی تھی تمہیں یا اپنی کار میں سفر کرتے ہوئے موبائل فون سے مہرحل اب اس کا فون آئے تو اس کا نمبر ضرور نوٹ کر لینا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا بہت بہتر کیا آپ اس کے اڈرس پر شام تک اکریمیاں پہنچ آئیں گے جمال خان نے کہا تو عمران بے اکتیار مسکراتیا نہیں لیکن کسی نہ کسی طرح معاملہ حل ہوئی جائے گا اوکے عمران نے کہا اور دروازے کی طرف پلٹا تو جمال خان نے فوراں ایمیز کے کناڑے لگا بٹن ٹرس کر دیا جس کے نتیجے میں دروازے کا لاکھ کھل گیا اور عمران دروازہ کھل کر ہال میں آیا اور اپنے ساتھیوں کی ایمیز کی طرف بڑھ گیا جو بیچینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے دوستان آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چنل پر نئے ہیں چنل کو سبسکرائب کر کے آر نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا انشاءاللہ پورے گھنٹے کی ویڈیو کی بہت انٹرسٹنگ نوول ہے تو چلی آگے شروع کرتے ہیں شاندار آفیس روم میں میز کے پیچھے ایک دراز کامت اور ورزشی جسم کا شخص ریولونگ چیئر پر بیٹھا کافی کے گھونٹ لیتا ہوا سامنے دیوار پر آویزہ سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا سکرین پر ہوتیل کے ہال کا منظر روشن تھا دوسری سکرین پر ایک رہداری کا منظر دکھائی دی رہا تھا رہداری میں چند کمرے تھے اور ان میں سے ایک کمرے کے دروازے کے پاس مسئلہ گارڈ ٹہل رہا تھا یہ دروازہ اسی آفیس روم کا تھا تیسری سکرین پر ہوتیل کے کمپاؤنڈ کا گیٹ نظر آ رہا تھا وہاں بھی ایک گارڈ کھڑا تھا گیٹ کھلا ہوا تھا اور ہوتیل ریموٹ کنٹرول یعنی ہوتیل میں گہاکوں کی عام دو رفت کا سلسلہ جاری تھا آفیس ٹیبل پر ایک ریموٹ کنٹرول آلہ سرک اور سفید رنگ کے دو ٹیلی فون سیٹ رکھے ہوئے تھے جبکہ میز کے آگے چند کرسیاں اور دائیں پائیں کی دیواروں کے ساتھ سوفے موجود تھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے وہ دھیڑ عمر شخص نے کافی کا گھونٹ یعنی آخری گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھی ہی تھی کہ میز پر رکھے سرک فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کاربوس پیکنگ اس شخص نے بھاری لائجے میں کہا سکارٹ بول راؤنڈیئر دوسری طرف سے ایک آواز سنائے دی ییس میں نے اپنے دوست کو فون پر ہدایات دے دی تھی کاربوس نے کہا اوہ پھر اس نے کیا بتایا سکارٹ نے چونکتی ہوئی آواز میں کہا فیلحال کچھ نہیں بتایا اس نے میں نے اسے آٹھ پجے کا وقت دیا تھا ابھی سات پجے ہیں کاربوس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں ایک گھنٹے بعد کال کرے گا سکارٹ نے ناغوار لائجے میں کہا نہیں میں خود اسے فون کروں گا کیا تم یہاں ہوگی کاربوس نے کہا شاید پہرحال جیسے ہی تمہیں یعنی تمہاری اسے بات ہو مجھے کال کرنا تمہیں یقین تو ہے نا کہ وہ مطلبہ معلومات حاصل کر لے گا ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی اور ذریعہ استعمال کرنا پڑے سکارٹ نے کہا ہاں وہ بہت مخلص آدمی ہے حالانکہ میں نے اسے تیس ہزار ڈالر کی پیشکس کی تھی لیکن اس نے معافضہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کاربوس نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں تیس ہزار ڈالر کم تو نہیں ہے دوسری طرف سے سکارٹ نے حیرت بھرے لاجے میں کہا رقم کم ہونے کی بات نہیں ہے میں اسے ایک لاکھ ڈالر بھی کہتا تو وہ تب بھی نہ لیتا گزشتہ برس میں نے اسے دوستی کی تھی کہ کبھی اسے کوئی اہم کام لینے کی ضرورت پڑی تو مجھے آسانی رہے گی وہ کئی دن تک میرے ہوتیل میں ٹھیرا رہا اور میں نے اسے نہ تو کمرے کا کرایا لیا اور نہ ہی خانے پینے کا بیل اس پر مزید آسان کرنے کے لیے اسے ایک گاڑی اور ڈائیور کی بھی فری سہولت دی حالانکہ وہ کوئی گریب بات بھی نہیں ہے پاگیشے میں اس کا فور سٹار ریسٹورانٹ ہے اس کے علاوہ بھی کافی جائداد کا مالک ہے لیکن چونکہ اسے دوست بنانا اور اپنا احسان مند کرنا تھا اس لیے اس کے اسرار کے باوجود میں نے اس سے ایک ڈالر تک نہیں لیا تھا یہ اسی احسان کا نتیجہ ہے کہ آج وہ میرے لیے فری کام کر رہا ہے ورنہ میں کسی دوسرے شخص سے یہی کام لیتا تو وہ پچاس ہزار ڈالر سے کم پر راضی نہ ہوتا کاربوس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا گوڈ اب مجھے یقین ہے کہ تمہارا دوست یہ کام ضرور کرے گا سکارٹ نے مسرد پھرے لحجے میں کہا تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پاکیش شاہی ایجنٹ امران کے بارے میں معلومات کی یکدم ضرورت کیوں پیش آگئی کیا کوئی خاص میشن ہے کاربوس نے پوچھا فیلحال بوس نے مجھے بتایا نہیں اور میں نے بھی نہیں پوچھا کیونکہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت ہے ریسیور رکھ دیا پھر وہ ایک سیکرٹ سلگا کر کش لیتا ہوا سکرین پر ہوتیل کے ہال کا منظر دیکھنے لگا ایک گھنٹے بعد اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور پاکیش شاہی کا کورڈ نمبر پریس کرنے کے بعد فون نمبر پریس کر دیا چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا ہیلو جمال خان سپیکنگ دوسری طرف سے جمال خان کی آواز زنائے دی کاربوس بول رہا ہوں کاربوس نے مسکراتے ہوئے کہا یس مسٹر کاربوس عمران کے بارے میں فی الحال اتنا ہی معلوم کر سا کہوں کہ عمران اپنے فلیٹ میں موجود ہے باقیہ معلومات کے لیے میرے آدمی کوشش کر رہے ہیں جمال خان نے کہا اوہ کب تک پتا چلے گا کاربوس نے پوچھا نصف گھنٹے بعد پندرہ بیس منٹ بعد میرے آدمی ریپورٹ دینے آئے گا میں خود آپ کو فون کر لوں گا جمال خان نے کہا آل رائٹ نصف گھنٹے بعد میں کال کروں گا لیکن معلومات حتم ہی ہونی چاہئے کاربوس نے ناغوار لہجے میں کہا آپ فکر مت کریں مسٹر کاربوس ہر بات کلیر بتائی جائے گی اور کوئی حکم جمال خان نے کہا تینک یو اسی اعتماد پر میں نے آپ کو یہ زہمت دی تھی ورنہ میں کسی دوسرے ذریعے سے بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ عمران کی اس کے فلیٹ میں موجودگی کنفرم ہے نا کاربوس نے کہا ظاہر ہے میرا آدمی غلط پیانی نہیں کر سکتا ورنہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ عمران اپنے فلیٹ پر موجود نہیں ہے یا ملک سے باہر گیا ہوئے جمال خان نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تمہارا ایکریمہ کی وزرٹ کا کب تک اراد ہے کاربوس نے پوچھا ابھی تو یہاں کا موسم اچھا ہے پروگرام بن گیا تو پھر جولائی میں ہی آ سکوں گا جمال خان نے جواب دیا آکے مجھے تمہاری خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی گوڈ بائی کاربوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور موبائل فون آف کر دیا اور میز پر رکھا اس نے ایک سگرٹ سلگایا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا ییس سکارٹ بول رہا ہوں چند لمحہ بعد رابطہ قائم ہونے پر آواز سنائی دی کاربوس بول رہا ہوں کاربوس نے مسکراتے ہوئے کہا ییس کاربوس نے سنجیدگی سے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مشن پر پاکیشیا سے باہر نہیں ہے سکارٹ نے کہا بلکل اس کی اپنے گھر میں موجودگی کنفرم ہے کاربوس نے کہا ہم اس کے علاوہ کیا معلوم ہوئے سکارٹ نے پوچھا میرا دوست باقی معلومات نصف گھنٹے تک فراہم کرے گا تمہیں جلدی تو نہیں ہے کاربوس نے کہا جلدی تو ہے بہرحال مزید نصف گھنٹہ انتظار کیا جا سکتا ہے میں نو بجے باس کو ریپورٹ دوں گا سکارٹ نے کہا تو کاربوس نے سر ہلایا اور کرڑل دبانی لگا تھا کہ ایک خیال کے تحت اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہیلو سکارٹ کیا تم میگی کو روانہ کر رہی ہو کاربوس نے کہا ہاں وہ تیار ہو جائے تو میں اسے بیٹا ہوں انیس گھنٹے تک وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گی سکارٹ نے کہا تینکیو سکارٹ تم نے اسے بتا دیا نا یہاں نہیں کہا کاربوس نے خوش ہوتے ہوئے کہا نہیں پہلے بتاتا تو وہ پھر ناراض ہو جاتی اور مجھ میں اس کی دلچسپی کم ہو جاتی سکارٹ نے ہستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کاربوس نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور بیتابی سے میگی کا انتظار کرنے لگا دوسری طرف عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک سیرو اترامن کھڑا ہو گیا عمران نے حسب عادت اس کی خیریت پچھے اور کرسی پر بیٹھ کیا چاہے لاؤں آپ کے لئے بلیک سیرو نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا رہنے تو ابھی جولیہ سفتر اور چوہان کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد چائے پی کر آ رہا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کیا آپ نے انہیں مدو کیا تھا بلیک سیرو نے حیران ہو کر کہا ارے نہیں وہ خود ہی پلان بنا کر آئے تھے یعنی بن بلائے مہمان بن کر آدم کے تھے مجبور انہوں نے ریسٹورانٹ میں لے جانا پڑا عمران نے ہنچتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خاصہ خرچ کرنا پڑا ہوگا بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں سپر فیاس کے دوست کے ریسٹورانٹ سے لنچ کر آیا ہے باقی باتیں بعد میں پہلے فون نمبر والی ڈائری نکالو مجھے فون کرنا ہے عمران نے فون اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو سمجھ گیا کہ کوئی خاص معاملہ ہے اس نے میز کی دراز کھول کر ایک زخیم ڈائری نکالی اور عمران کے آگے رکھ دی عمران نے ڈائری اٹھا کر ورک گردانی شروع کر دی چند لمحے بعد مطلبہ نمبر دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا ہیلو مارڈی کلب رابطہ ملتی ایک نسمانی آواز سنائی دی میں پاکیشیا سے پرنس آف نائٹ بات کرنا عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بے ایک جار مسکرہ دیا کیا پرنس آف نائٹ دوسری طرف سے لڑکی نے چونگتے ہوئے کہا یس مارڈی سے بات کراؤ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا وہ آپ کو جانتے ہیں لڑکی نے جلدی سے کہا نانسنس پوری دنیا پرنس آف نائٹ کو جانتی ہے عمران نے گسیلے لہجے میں کہا سوری سر ایک منٹ ہول کیجئے دوسری طرف سے لڑکی نے بخول آئی ہوئے لہجے میں کہا اور پھر لائن پر خاموشی چاہ گئی ہیلو پرنس آف نائٹ بوس سے بات کیجئے سر چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز سنائے دی ہیلو پرنس کیسے مزاج ہیں آپ کے فوری نے ایک سخت سی آواز سنائے دی آلٹرائٹ سناو تمہارے کلب کا موسم کیسا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا پہلے سے کئی گناہ اچھا جا رہا ہے فرمائیے کیسے یاد کیا دوسری طرف سے مارٹی نے ہنستے ہوئے کہا تھوڑا سا کام ہے اس کا معافضہ شام تک تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچائے گا عمران نے سنجیدگی سے کہا آپ کام بتائیے پرنس معافضے کی مجھے فکر نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ میری توقع سے بڑھ کر معافضہ دیتے ہیں مارٹی نے کہا سنشائن ہوتیل کی مینجر کو جانتے ہو عمران نے پوچھا کاربوس نام ہے شاید اس مینجر کا مارٹی نے چونکتے ہوئے کہا بلکل اس نے پاکی ایشیا میں اپنے ایک دوست کو کیوں اور کس لئے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے عمران نے کہا بہت بہتر چونکہ سنشائن ہوتیل یہاں سے کافی فاصلے پر ہے اس لئے کچھ وقت لگے گا مارٹی نے کہا کتنا وقت لوگے عمران نے پوچھا تو مارٹی نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا کمز کم چار گھنٹے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مارٹی نے کہا آکے میں تمہیں ٹھیک چار گھنٹے بعد فون کروں گا لیکن معلومات حتم ہی ہونی چاہئے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ فانل ریپورٹ ہی دیتا ہوں مارٹی نے ہنستے ہوئے کہا آکے تمہارے اکاؤنٹ میں بیس ہزار ڈالر پہنچ جائیں گے that's all عمران نے کہا اور ریسیور پرڈل پر رکھ دیا کیا معاملہ عمران صاحب یہ کاربوس کون ہے لائک سیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا عمران نے جمال خان اور کاربوس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا اس کا مطلب ہے کہ کاربوس کسی ایجنسی کا آدمی ہے بلیک سیرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کاربوس کا کسی ایجنسی سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو اور وہ محض کرائے کا آدمی ہو عمران نے کہا کیا آپ نے اپنے طور پر کچھ اندازہ لگایا ہے بلیک سیرو نے پوچھا صرف اتنا کہ میں ان کے نامعلوم مشن یا پلین میں رکاوٹ بن سکتا ہوں اور وہ پاکیشیا میں میری موجودگی اسی لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے ان کا مشن ناکام نہ ہو جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یقیناً یہی بات ہوگی لیکن مارٹی نے چار گھنٹے کا وقت لیا ہے اگر اس سے چند منٹ پہلے ہی کاربوس نے جمال خان سے جواب طلب کر لیا تو پھر بلیک سیرو نے کہا میں نے جمال خان کو ہدایت کر دی تھی کہ اس صورت میں وہ کاربوس سے مزید ایک گھنٹے کی محلت لے لے اب میں اسے دوبارہ سمجھا جیتا ہوں تم ذرا چائے کا انتظام کر دو عمران نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا اور نمبر پریس کرنے لگا جبکہ بلیک سیرو اٹھا اور آپریشن روم سے باہر چلا گیا چند منٹ بعد وہ چائے لے آیا تو عمران آنکھیں بند کیے چیونگم چبا رہا تھا یقیناً وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھا لیکن جو ہی بلیک سیرو نے چائے کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھا تو عمران نے یک دم آنکھیں کھول دی اوہ تم کب آئے کالے صفر عمران نے حیرانی سے اچھلتے ہوئے کہا یہ آپ کا فلیٹ نہیں آپریشن روم ہے جناب بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب میرا آپریشن ہونے والا ہے عمران نے حیرت بھرے علاجے میں کہا میرا مطلب ہے آپ اس وقت دانیش منزل میں ہیں اور چائے پینے والے ہیں بلیک سیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ اٹھا لیا چائے پینے کے دوران دونوں خاموش رہے کیا آپ ایکریمیاں جائیں گے بلیک سیرو نے چائے کا آخری کھونٹ لیتے ہوئے کہا شاید بہرحال معاملے کی نوائیت کا اندازہ ہونے کے بعد یہ اس کا فیصلہ ہوگا کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں ویسے تم تمام میمبرز کو پابند کر دو کہ وہ شام کے وقت اپنے فلیٹس پر موجود رہیں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا ڈہتر کیا آپ چاہ رہے ہیں بلیک سیرو نے چونکتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ظاہر ہے یہاں تین چار گھنٹے بیٹھ کر کیا کروں گا اپنے فلیٹ چاہ کر کسی سے فون پر گپ شپ کروں گا یہاں میرے کرنے کا کوئی کام ہے تو بتاؤ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کام ضروری تو نہیں اور کیا گپ شپ بھی کوئی کام ہے بلیک سیرو نے کہا کیوں نہیں بیکار بیٹھنے سے تو بہتر ہی آنا بقول کنفیشیس بیکار نہ بیٹھ کچھ کیا کر اپنے کپڑے ادھیڑ کر جیا کر عمران نے کہا تو بلیک سیرو کے چہرے پر مسکرات پھیل گئی اور عمران دروازے کی طرف بڑھ گیا جیا نہیں سیا کر جناب سوری بلیک سیرو نے انجی آواز میں کہا سوری اتنا وقت ہوتا تو جولیہ کو شادی کے لیے گرارہ سوٹ سی کر دیتا اس لیے جیا کر ہی درست ہے کیونکہ جینا دنیا کا سب سے طویل کام ہے عمران نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا اور کمپاؤن میں کھڑی اپنی سپورٹس کار کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد اس کی کار سڑک پر دور رہی تھی اور کار کا رخ عمران کے فلیٹ کی طرف تھا لیکن اس کا ذہن الجا ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ اکریمی اور اسٹائل پاکیشیا کے خلاف کسی مشن کی تکمیل کے لیے برائی راست قدم اٹھانے کی بجائے ایجنسیوں سے کام لیتے ہیں تاکہ خود کو بریوز ذمہ قرار دے سکیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل قسم کے جرائم پیشہ کروہوں سے بھی بھاری معافضے پر کام کراتے ہیں ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہی ہو کاربوس کے بارے میں عمران کا اندازہ تھا کہ وہ یہودی ہے اور اکریمیا میں وہ اسٹائل کے لیے کام کر رہا ہے یا پھر کسی اکریمیون ایجنسی کا ممبر ہے اپنے فلیٹ پہنچ کر بھی عمران یہی سوچتا رہا پھر آٹھ بجتے ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور مارڈی کے نمبر پرس کر دی ہیلو مارڈی کلب رابطہ ہوتے ہی آپریٹر کی آواز سنائے دی پرنس آف نائٹ بول رہا ہوں مارڈی سے بات کر رہا ہوں عمران نے سنجیدہ لہجہ میں کہا رائٹ سر ہولڈ کریں آپریٹر نے مہدبان علیجہ میں کہا اور چند لمحوں بعد مارڈی سے رابطہ قائم ہو گیا ہیلو پرنس مارڈی بول رہا ہوں دوسری طرف سے مارڈی کی آواز سنائے دی سناؤ مارڈی کیا کچھ معلوم ہوئے عمران نے پوچھا یس پرنس ہوتیل سنشائن کا یہودی مینجر کاربوس اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور ایکریمیا میں گزشتہ دس برے سے کام کر رہا ہے جہاں اس کے دوستوں میں سے ایک کا تعلق ایکریمیا کی کسی ایجنسی سے یا مسادمی کا نام سکارٹ ہے اور سکارٹ نے ہی کاربوس سے کہا تھا کہ اسے علی مران نامی پاکیشیا ایجنٹ کے بارے میں معلومات چاہیے اگر کاربوس کا کوئی آدمی پاکیشیا میں کام کر رہا ہے تو کاربوس یہ کام اس کے ذمہ لگائے سکارٹ اور کاربوس ایک دوسرے کے ہم نوالا اور ہم پیالا ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کاربوس بھی سکارٹ سے گزاری تھی اور اسی دوران سکارٹ نے کاربوس سے علی مران کے بارے میں بات کی تھی وہ لڑکی ڈانسر ہے اور گزشتہ روز اس نے میرے کلب میں ڈانس کرنے کے لئے مجھ سے درخواست کی تھی میں نے اسے دو دن انتظار کرنے کو کہا تو وہ چلی گئی اس نے اپنے ہوتیل کا اڈرس مجھے بتایا تھا جہاں وہ قیام وزیر تھی لڑکی کا تعلق کافرستان سے لیکن گریٹ ٹینڈ میں اپنے والدین کے ساتھ دس بارہ سال رہنے کے سبب خاصی آزاد خیال ہو گئی تھی اب وہ قافرستان سے رکھ سیکھ کر آئی اور کاربوس نے اس نے اپنے ہوتیل میں دیکھ کر اس کے لئے قیام و تام فری کر دیا اس کے ساتھ ہی کاربوس نے اسے یہاں کے سب سے بڑے نائٹ کلب میں ڈانسر کی جوب دلانے کا وعدہ کر لیا چنانچہ شیلہ یعنی وہ لڑکی کاربوس کی خواہش پوری کرنے سے اس نے انکار نہیں کیا آپ سے کاربوس کے ہوتیل کا نام سن کر مجھے شیلہ یاد آگئی میں نے اسے ہوتیل کے فون نمبر پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی مگر آپریٹر نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے میں نے اپنا آدمی اس کے ہوتیل بھیجا جس نے شیلہ کا کمرہ لوگ دیکھ کر کاؤنٹر کلرک سے اس کے بارے میں پوچھا تو کلرک نے بتایا کہ وہ دو گھنٹے کے لئے باہر گئی ہے میرے آدمی کی کلرک سے پرانی شناس آئی ہے اس نے اکثر کمروں میں خفیہ مائک لگا رکھے ہیں تاکہ مسافروں کی گفتگو سے معلوم ہو جائے کہ وہ کسی ملک کے ایجنٹ تو نہیں ہیں شیلہ کے کمرے میں بھی مائک تھا اور کمرے میں ابرنے والی آوازیں ریکارڈ ہوتی رہی جنہاں جی کاؤنٹر کلرک کو بھاری معافظہ دے کر اس ٹیپ کو آڈیو کیسٹ حاصل کی گئی اور اس کی کاپی کر کے کیسٹ واپس کر دی گئی اس میں سکارٹ اور کاربوس کی گفتگو سننے کے بعد سکارٹ کا فون نمبر معلوم کیا گیا یہ فون نمبر بھی کلرک نے بتایا کاربوس کی ہوتیل میں گیر موجود کی کے دوران اس کی کالز کلرک کی سنتا ہے دوسری طرف سے مارٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوڈ شو اب وہ فون نمبر بھی بتا دو عمران نے تحسین آمیز لائجے میں کہا تو مارٹی نے فون نمبر بتا دیا تم نے اچھا کام کیا مارٹی اب صرف اتنا کام کر دو کہ سکارٹ کے ایڈرس کے بارے میں معلوم کر کے بتا دو فون نمبر آم ہے فون ڈائریکٹری سے فوری ایڈرس مل سکتا ہے عمران نے کہا ایڈرس میں نے معلوم کر لیا پرنس مجھے معلوم تھا کہ آپ اس کے بارے میں کہیں گے مارٹی نے ہستے ہوئے کہا اور پھر سکارٹ کے فلیٹ کا ایڈرس بتا دیا اوکے ضرورت پڑی تو دوارہ فون کروں گا عمران نے کہا اور اکرل دبا کر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیا ہیلو جمال خان سپیکنگ رابطہ ہونے پر جمال خان کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا اوہ عمران صاحب آپ کاربوس کا چند منٹ پہلے فون آیا تھا جمال خان نے جلدی سے کہا اچھا پھر تم نے کیا جواب دیا عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا میں نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ اپنے فلیٹ پر موجود ہیں دوسری معلومات کے لیے میں نے اس سے دیس گھنٹے کا وقت لیا ہے اب وہ ساڑھے آٹھ پجے کے بعد فون کرے گا جمال خان نے کہا تم نے اچھا کیا تمہارے جواب پر اس کا کیا تاثر تھا عمران نے پوچھا اس کا موڑ کچھ خراب لگ رہا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کام مجھے سونپا ہے ورنہ وہ دوسرے ذرائع سے بھی یہ معلومات حاصل کر سکتا تھا جمال خان نے جواب دیا ٹھیک ہے اس کا فون نمبر نوٹ کیا ہے تم نے عمران نے کہا جی ہاں موبائل فون نمبر تھا جو میں نے نوٹ کر لیا ہے جمال خان نے کہا اور کاربوس کا نمبر بتا دیا اب اس کا فون آئے تو اسے بتانا کہ میں آج کل الفارے ہوں اور میرے والدین میری شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ایک بچے کی بیداش تک میرے والدین مجھے ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے یہ معلوماتوں میں کمارے دوست پر فیاء سے حاصل ہوئی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سمجھ گیا آپ نے کاربوس کے بارے میں کچھ معلوم کیا ہے جمال خان نے ہنستے ہوئے پوچھا ہاں میرے بارے میں معلومات اس کے ایک دوست کو درکار ہیں جو کسی خفیہ ایجنسی کا ممبر ہے جبکہ خود کار یعنی خود کاربوس یہودی آول اسٹرائیل کا ایجنٹ ہے اور ہاں اس سے بات کرنے کے بعد مجھے مطلع کر دینا اوکی عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا اس نے چند لمحوں تک سوچا پھر ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا ہلو براؤن سپیکنگ رابطہ ہوتے ہی ایک آواز سنائی تھی عمران بول رہا ہوں بلیک براؤن عمران نے کہا اوہ اسلام علیکم سر دوسری طرف سے حیرت پر علاجہ میں کہا گیا براؤن نے اس مرتبہ پاکیشیائی زبان میں بات کی تھی وہ ایکریمیا میں ایکسٹو کا فورن ایجنٹ تھا اور وہاں براؤن کے نام سے مقیم تھا جبکہ اصل نام اس کا عبرار تھا تمہاری آواز سے پتا چل رہا ہے کہ تم بخیر آفیت سے اور تندرستی والی زندگی جیرے توانا ہو اس لیے مزاج پوچھنے کا کام کسی دوسرے وقت پر کرلوں گا فیلال ایک فوری کام ہے تمہارے لیے عمران نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا بہتر حکم فرمائیے براؤن نے ہنستے ہوئے کہا سکار نامی ایک شخص کا ایڈرس نوٹ کرو اس کے بارے میں مجھے ایک گھنٹے کے اندر اندر معلومات چاہیں عمران نے کہا اور ایڈرس بتانے کے بعد مزید ہدایات دے دی بہتر جناب اور کوئی حکم براؤن نے کہا فیلال اتنا ہی کافی ہے جواب چیف کو دینا that's all عمران نے کہا اور کرڑل دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر ٹون آنے پر دانش منزل کے نمبر پرس کرنے لگا جلدی رابطہ ہو گیا ایکس ٹو دوسری طرف سے بلیک سیرو نے مقصود آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوتا ہے ایکریمیا سے ایک گھنٹے بعد براؤن دوں میں اسکارٹ کے بارے میں معلومات دے گا یعنی ریپورٹ دے گا اسے ٹیپ کر لینا عمران نے کہا بہت پہتر جناب ویسے اسکارٹ ہے کون بلیک سیرو نے پوچھا عمران نے اسے مارٹی سیاست سے لونے والی معلومات کے بارے میں بتا دیا بہت خوب تو آپ کا اندازہ درست نکلا کہ کاربوس جہودی ایجنٹ ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں لیکن معاملے کا تعلق ایکریمیا سے ہے اب براؤن کی ریپورٹ آنے پر پتا چلے گا کہ اسکارٹ کس ایجنسی کا آدمی ہے تب ہی اس سلسلہ آگے چلے گا تم اپنے طور پر براؤن کو مزید معلومات حاصل کرنے کی ہدایات دے دینا اس کے علاوہ براؤن کو موتات رہنے کا حکم دیتے ہوئے کاربوس اور سکارٹ کی نگرانی بھی تاقید کرنا یعنی نگرانی کی امران نے کہا بہتر کیا ممبر سے بھی کچھ کہنا ہے وہ لوگ اپنے اپنے فلیرس میں موجود ہیں بلیک سیرو نے کہا ٹھیک ہے فیلحال وہ باہر جا سکتے ہیں براؤن کی ریپورٹ سن کر یہاں دا لائے عمل تیع کیا جائے گا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا جب سے مارٹی نے بتایا تھا کہ کاربوس اسٹائلی ایجنٹ ہے اور اس کارڈ کا تعلق اکریمہ کی کسی خفیہ ایجنسی سے ہے امران ذہنی طور پر استراب میں مبتلا ہو گیا تھا ملکی سلامتی کے پیش نظر وہ جلد سے جلد یہ جاننے کے لئے بیتاب تھا کہ اکریمہ میں واقعیشہ کے خلاف کیا پلان تیار کیا جا رہا ہے اب اسے جمال خان کی کال کا انتظار تھا اس نے سلمان کو طلب کر کے چائے لانے کی ہدایت کیا اور امران کو سنجیدہ دیکھ کر سلمان کوئی ناخوشگوار بات کی بغیر تو امران نے فون کا ریسیور اٹھا کر جمال خان کے نمبر پریس کر دی ہلو جمال خان سپیکنگ رابطہ ہوتے ہیں جمال خان کی آواز سنائے دی امران بول رہا ہوں سناؤ کاربوس سے بات ہوئی تمہاری امران نے پوچھا جی ہاں دو مرتبہ ہوئی ہے جمال خان نے کہا دو مرتبہ کیوں امران نے جلدی سے کہا پندرہ منٹ پہلے اس نے فون کیا تو میں نے اسے وہی کچھ بتایا جو آپ نے کہا تھا اس نے سننے کے بعد میرا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا اس کے صرف پانچ منٹ بعد اس کی دوبارہ کال آگئے اس نے کہا کہ آپ کی کم از کم تین دوز تک نگرانی کا کام کروں یعنی انتظام کروں اس طرح آپ اگر پاکیشیا سے باہر روانہ ہونے لگیں تو میں اسے فوراں اطلاع دوں اور فلائٹ کا وقت اور نمبر بتاؤں اس کام کے لیے وہ مجھے پچاس ہزار ڈالر دے گا جو دو گھنٹے بعد میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جائیں گے اس نے مجھ سے میرے بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر بھی پوچھا جو میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ اسے کوئی شبہ نہ ہو اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اب تک شادی نہیں کیا اور نہیں آپ عورتوں میں دلچسپ بھی لیتے ہیں حالانکہ زیرو لینڈ کی ایجنٹ تحریسیہ آپ کے عشق میں مبتلا ہے اور اتویل عرصہ سے آپ کے ساتھ شادی کے لیے کوشاں ہیں اس کے علاوہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ایک ممبر جولیا بھی آپ کو بہت چاہتی ہے لیکن آپ کسی کو بھی کھاس نہیں ڈالتے میں نے کاربوس سے پوچھا کہ اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ باتیں اسے اس کے دوست نے بتائی ہیں جو کافی عرصے سے آپ کو جانتا ہے جمال خان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تم نے اسے انکار تو نہیں کیا میری نگرانی کی سلسلے میں عمران نے پوچھا انکار کرنے سے پہلے ہی خیال آ گیا جاید وہ آدمی آپ کا شناسہ نہ ہو اس لیے میں نے انکار کرنے کی بجائے کاربوس سے کہا دیا کہ میں آپ کی نگرانی شروع کرا دیتا ہوں جمال خان نے کہا ٹھیک ہے یہ تم نے بہت اچھا کیا بہرہ لائندہ تم اسے میرے بارے میں ایسی اطلاع دیتے رہنا جیسے میں واقعی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا مثال کے طور پر کیا کہوں دوسری طرف سے جمال نے پوچھا آرے شادی ہونے سے چند دن پہلے کی مصروفیات مثلاں گھر کو سجا رہا ہوں گہمہ گہمی ہے اور میں شاپنگ میں مصروف ہوں وغیرہ وغیرہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بہتر اب میں سمجھ گیا جمال خان نے ہنستے ہوئے کہا مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں تمہیں فون کر کے حالات معلوم کرلوں گا اوکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا یقیناً تین دن میں کچھ ہونے والا تھا اس لئے کاربوس یا اس کا دوست کارٹ عمران کی بیرونی یعنی بیرونی ملک روانگی سے باخبر رہنا چاہتے تھے اب عمران کے لئے اکریمیا جانا ضروری ہو گیا تھا چنانچہ وہ لیواز تبدیل کر کے فوراں سفر کے سلسلے میں انتظامات کرنے کے لئے دانش منزل روانہ ہو گیا ادھر زیرو ایجنسی کا چیف کانرل جائک اپنے شاندار اور سانڈ روف آفیس میں ریوالونگ چل پر بیٹھا تھا اس کے سامنے میز پر تین مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سٹ رکھی ہوئے تھے جبکہ وہ سگار موں میں دبائے کچھ سوچ رہا تھا ستر برس عمر ہونے کی باوجود کانرل جائک صحت مند اور طوانہ نظر آتا تھا اور اس کا بھاری چیارہ بڑھاپے کی جھریوں سے آری تھا دفتاں کمرے میں امترانم گھنٹی بجھوٹھی تو کانرل جائک نے چونکتے ہوئے سفید رنگ کے ٹیلی فون سٹ کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کانرل جائک نے بھاری لیجے میں کہا سر کیپٹن سکارٹ لائن پر موجود ہے دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی تھی یس سکارٹ کیا ریپورٹ ہے کانرل جائک نے کہا چیف میں نے عمران کے بارے میں معلومات حاصل کر لیا سکارٹ نے مہدوانہ لیجے میں کہا اوہ تفصیل بتا کانرل جائک نے چونکتے ہوئے لیجے میں کہا تو دوسری طرف سے اس کارٹ عمران کے بارے میں بتانے لگا کیا یہ حتمی معلومات ہیں کانرل جائک نے سخت لائجے میں پوچھا یس چیف کاربوس کے جس پاکیشیائی دوست نے یہ سب کچھ بتایا ہے اس نے علی عمران کے والد سر عبد الرحمان کے ایک ماتحہ سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض سے یہ باتیں معلوم کی ہیں اور سپر فیاض کو عمران کی مصروفیات کا علم ہوتا ہے آپ کی ہیدائیت کے مطابق کاربوس کے توسط سے اس کے دوست کو پچاس ہزار ڈالر کی پیش کرس کر کے امادہ کر لیا گیا ہے کہ وہ تین دن تک عمران کی نگرانی کرے اور اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے اگر عمران ویرون ملک روانہ ہو تو ہمیں فوری اطلاع کر دی جائے اس کارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ لیکن تین دن کی بجائے پانچ دن نگرانی ہونی جائے کانرل جیک نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیف آپ نے مجھے تین دن ہی کہا تھا اس کارٹ نے موت دوانہ لہجے میں کہا ہاں مجھے یاد ہے لیکن ابھی ابھی مجھے اطلاع ملیا کہ کام میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی اس لئے دو دن مزید لگ جائیں گے چنانچہ تم کاربوس کو بتا دو تاکہ وہ اپنے پاکشیائی دوست کو ہدایت کر دے کانرل جیک نے کہا رائٹ سر اور کوئی حکم دوسری طرف سے اس کارٹ نے کہا تھوڑی دیر بعد مزید ہدایت دوں گا کانرل جیک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور چند نمبر پریس کر دی یا سر حکم فرمائیں دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی جنرل کنکارٹ سے بات کراؤ کانرل جیک نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا تقریباً نصف منٹ بعد ہی سفید فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو کانرل جیک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کانرل جیک نے مقصود لہجے میں کہا جنرل صاحب سے بات کیجئے سر دوسری طرف سے سیکرٹری نے موت دبانہ لہجے میں کہا ہیلو سر کانرل جیک بول رہا ہوں کانرل جیک نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا یس کانرل جیک دوسری طرف سے خردرے لہجے میں کہا گیا سر پاکیشیای ایجنٹ علی مران آج کل اپنی شادی کی سلسلے میں پاکیشیا میں موجود ہے فوری طور پر اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے پاکیشیا کے رسم اور عواج کے مطابق شادی کی ایک ہفتے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں اور شادی کے بعد دلہ دلہن کا ہنیمون منانے اور داوتیں اڑانے میں بھی ایک ڈیٹھ ہفتہ لگ جاتا ہے چنانچہ اگر آپ کا مشن مزید چند دن لیٹ ہو جائے تو پھر بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے کنرل جیک نے کہا ٹھیک ہے کنرل جیک لیکن پھر بھی ہمیں مشن مکمل ہونے تک پاکیشیای ایجنٹوں سے موتاہ ترانا پڑے گا علی مران کے بارے میں میں نے جو کچھ سنا ہے اس کے مدنظر یہ بات حیرت انگیز ہے کہ وہ اب تک ہمارے ارادوں سے بے خبر ہے بیرالہ میں ایک فیصد بھی رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جنرل کنکارڈ نے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا رائٹ سر میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے اس طوران اپنے ملک سے جب بھی روانہ ہونے کی کوشش کی انہیں راستے میں ہی ختم کر دیا جائے گا کنرل جیک نے بڑے وسوق سے کہا گوڈ میں نے اسی لئے یہ ذمہ داری آپ کی ایجنسی کو سامپیا ہے کہ آپ فرائز کے معاملے میں انتہائی ذمہ دار آفیسر ہیں اور آپ کا پچاس برس کا دچرب ہے صدر صاحب نے بھی آپ کی تعریف کی تھی کیونکہ آپ نے ایراک میں بھی ملٹری ایجنسی کے سربراہ کے طور پر شاندار خدمات انجام دی ہیں اور قویت کی جنگ میں بھی البتہ زیرو ایجنسی کا چیف بننے کے بعد آپ کا کوئی کعنامہ سننے میں نہیں آیا جنرل کانکارڈ نے کہا یا سر لیکن اب موقع آگیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ زیرو ایجنسی پہلے کی نسبت کتنی تیز اور فعال ہو گئی ہے یعنی زیرو ایجنسی کی سربراہی سنبھالنے کے بعد اس میں سے تمام سست اور کامچور ممبرز کو نکال دیا ہے آپ دوسری ایجنسیوں سے ایسے خطرناک اور بہادر افراد کا انتخاب کیا ہے اور جنہوں نے اپنے ادارے میں ایسے شاندار کام انجام دیا ہے جو ان کی کارکردگی سے پوری دنیا ہی واقف ہے کنرل جیک نے مسکراتے ہوئے کہا آل رائٹ مجھ سے رابطہ رکھنا جنرل کانکارڈ نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تو کنرل جیک نے ریسیور رکھ دیا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ جنرل کانکارڈ جیسا آدمی پاکیش یعنی ایجنٹ علی امران کی طرف سے مسلسل فکر مند ہے تو اسے امران کو روکنے کے لیے صرف کیپٹنز کارڈ پر انزار نہیں کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں مزید اقتماد کر کے اس عمر کو یقینی بنانا چاہیے کہ امران کسی طرح بھی جنرل کانکارڈ کے مشن کو سبوتاج نہ کر سکے چنانچہ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اینامبر پریس کرنے لگا یس سر دوسری طرف سے سیکرٹری نے موت دبانا لیجے میں کہا میجر ویلسن اور مائیکل جہاں بھی ہوں انہیں ٹریس کر کے میرے پاس پیجوا دوں کنرل جیک نے تو حکمانا لیجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے نیا سگار سلگایا اور امران کے بارے میں سوچنے لگا تقریباً بیس پینٹ بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو کنرل جیک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کنرل جیک نے مقصود لیجے میں کہا سر میجر ویلسن اور کنرل مائیک آ گئے ہیں دوسری طرف سے سیکرٹری نے موت دبانا لیجے میں کہا ٹھیک ہے انہیں میرے کمنے میں بھیجوا دو کنرل جیک نے کہا اور ریسیور کنرل پر رکھ دیا چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور دو افراد کمرے میں داخل ہوئے دونوں ہی ادھے ڈمر تھے ان میں سے ایک کے جسم پر چوکلیٹی کلر کا سوٹ تھا اور کشادہ پیشانی پر کسی زخم کا مٹا مٹا سا نشان نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ طویل کامت اور چوڑے کندوں والا شخص تھا جس نے براؤن کلر کا سوٹ پہناوا تھا اور اس کے داہین کان کی لوگ کٹی ہوئی تھی دونوں نے اندر آتے کنرل جیک کو موتبانہ انداز میں سلام کیا بیٹھو کنرل جیک نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو وہ دونوں میز کے آگے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کنرل جیک کی طرف دیکھنے لگے حکم چیف چوکلیٹی سوٹ والے نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا میجر ویلسن ایک انتہائی اہم اور خفیہ مشن کے سلسلے میں جنرل کنکار نے ہماری ایجنسی کو ایک ذمہ داری سامپی ہے جس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور اس کے لیے کام کرنے والے خطرناک شخص علی امران سے ہے کنرل جیک نے کہا تو میجر ویلسن اور اس کے ساتھ بیٹھا کنرل مائیکل دونوں چونک پڑے چیف کیا یہ وہی پاکیشیا ایجنٹ ہے جس سے زیرو لینڈ والے بھی پریشان رہتے ہیں کنرل مائیکل نے موتبانہ لہجے میں پوچھا بالکل وہی یقیناً تم اس سے واقفیت رکھتے ہوگے کنرل مائیکل کنرل جیک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یس چیف امران کے ساتھ ماضی میں میرا ٹکراؤ ہو چکا جب میں ایجنسی میں تھا اور ایک مشن کے سلسلے میں پاکیشیا گیا تھا کنرل مائیکل نے سر ہلاتے ہوئے کہا چیف میں بھی امران سے ایک معتبہ ٹکرات چکا ہوں یہ زخم کا نشان اسی ٹکراؤ کی یادکار ہے میجر ویلسن نے مسکرا کر اپنی پیشانی پر پرانے زخم کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا گوڈ اس کا مطلب ہے مجھے امران کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے تم لوگ اس سے کہیں زیادہ جانتی ہو اور اپنے دشمن کو یاد رکھے ہوئے ہو اچھی بات ہے کنرل جیک نے سر ہلاتے ہوئے کہا یس چیف آپ یہ فرمائیں کہ جنرل کانکار نے کونسی زمداری آپ کو سامپی ہے کنرل مائیکل نے موت دبانہ لیجے میں پوچھا وہ جاتے ہیں کہ امران اور اس کے ساتھ ہی کمز کم پانچ چھے روز تک اکریمیا میں داخل نہ ہوں اور اگر وہ ان چھے دنوں میں اس طرف آنے کے لیے پاکیشیا سے روانہ ہوں تو انہیں فوری طور پر ختم کر دیا جائے یا دورانی سفر ان کے تیارے کو بلاسٹ کر دیا جائے کنرل جیک نے سخت لیجے میں کہا تو کیا امران اور اس کے ساتھیوں کا اکریمیا میں آنے کا امکان ہے میجر ویلسن نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں کیونکہ جنرل کنکارڈ کو اندیشہ ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف ایکس ٹو کو ہمارے منصوبے کی ذرا سی بھی بھنک مل گئی تو وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبران کو اکریمیا بھی دے گا اور یہ پاکیشیا ایجنٹ امران یعنی علی امران ہمارے منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش پوری کرے گا کنرل جیک نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا جنرل کنکارڈ کس مشن پر کام کر رہے ہیں چیف کنرل مائیکل نے حیرانی سے پوچھا فیلحال مجھے انہوں نے اتنا ہی بتایا ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے اور ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ امران اور اس کے ساتھ ہی یہاں نہ پہنچ سکیں اور اگر وہ اکریمیا کے لیے روانہ ہوں تو انہیں پاکیشیا سے نکلتے ہی ختم کر دیا جائے کنرل جیک نے انتہائی خوش کے لاجے میں کہا ہمارے لئے کیا حکمہ سر میجر ویلسن نے پوچھا فیلحال امران پاکیشیا میں ہے مجھے سکارڈ کی حاصل کردہ معلومات سے اتفاق نہیں ہے کہ امران شادی کر رہا ہے لہذا تم دونوں نے اپنے اپنے معتہتوں کے ساتھ امران کی آمد کو روکنا ہے اس سلسلے میں تم کیا کر سکتی ہو یا میں تم پر اس اعتماد کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ تم مجھے جنرل کنکارڈ کے سامنے شرمنتہ نہیں ہونے دوگے کنرل جیک نے کہا رائٹ سر یقینا ہم اس مقصد کے لئے اپنی جان لڑا دیں گے مگر امران کو اکریمیا کے ائرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیں گے آپ کے اعتماد پر ہمارے حال میں پورا اترنے کی کوشش کریں گے میجر ویلسن نے سپارٹ لیچے میں کہا یس چیف آپ بے فکر ہو جائیں آپ امران کو آج سے مردہ سمجھیں امران نے یہاں قدم رکھا تو ہم اسے دوسرا سانس نہیں لینے دیں گے البتہ میری ایک درخواست ہے کنرل مائیکل نے جذباتی لیچے میں کہا اوہ کیسی درخواست کنرل جیک نے چونکتے ہوئے پوچھا چیف آپ جانتے ہیں کہ جب تک آدمی کو معاملے کے مطالق مکمل طور پر علم نہ ہو تو اس سے کئی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے فراج درست طور پر انجام نہیں دے سکتا کنرل مائیکل نے کہا ہم تم کیا چاہتے ہو کنرل کنرل جیک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا صرف یہ کہ جنرل کنکارڈ کی اس مشن پر یا پروجیکٹ پر کہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے میں نہ صرف آسانی رہے گی بلکہ ہم کسی ذہنی الجن کا شکار ہوئے بغیر اپنے طور پر بہتر انداز میں کام بھی کر سکیں گے کنرل مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کنرل جیک کے ماتھے پر شکنے پڑ گئیں کنرل مائیکل اور میجر ویلسن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے آل رائٹ تمہاری بات درست ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ انتہائی حساس نویت کا اور جنرل کنکارڈ کی جانب سے سختی کے ساتھ مجھے تعقید کی گئی ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس لئے مجھے ان سے پہلے بات کر کے اجازت لینا ہوگی کنرل جیک نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پرس کرنے لگا یس سر دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی تھی جنرل کنکارڈ سے بات کراؤ کنرل جیک نے تو حکمانہ لیجے میں کہا اور ریسیور پرل پر رکھ دیا سفدر اور جولیا نے ائرپورٹ سے باہر آ کر ٹیکسی انگیج کی اور اس میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے وہ دونوں میک اپ میں تھے اور موجودہ شکلوں میں ایکریمین لگ رہے تھے ان کے پاس گریٹ لینڈ کے پاسپورٹ تھے انہیں گزشتہ رات ساڑھے نو بجے ایکس ٹو کی طرف سے اکامات ملے تھے اور گیارہ بجے وہ ائرپورٹ پہنچے تو جوزف وہاں ان کا منتظر تھا جس نے ان کے کاغذات اور ٹیکٹ ان کے حوالے کیے اور انہوں نے پاکشائی پاسپورٹوں پر گریٹ لینڈ کے دارالہ حکمت تک سفر کیا وہاں انہوں نے ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹ کے فلیٹ پر پہنچ کر گریٹ لینڈ کے پاسپورٹ کے مطابق نئے میک اپ کیے مقامی ایجنٹ نے ان کے لیے پہلے ہی ایکریمین ائرلائنز کی فلائٹ کے ٹیکٹ لے رکھے تھے چنانچہ وہاں سے دو گھنٹے بعد وہ ایکریمیا روانہ ہو گئے ایکس ٹو نے انہیں ان کے مشن کے بارے میں سمجھا دیا تھا اور اب وہ ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹ براؤن کے ٹھکانے پر جا رہے تھے جو ویلنگٹن کے جنوبی حصے میں رہتا تھا ٹیکسی میں سفر کے دوران وہ دونوں موتات رہے اور آپ اس میں بات چیت کرنے سے بھی گریز کیا منزل کے قریب پہنچ کر سفدہ نے ٹیکسی رکوائی اور بلد آ کر کے ٹیکسی چھوڑ دی پھر وہ پیدل چلتے ہوئے تیس چالیس قدم کے فاصلے پر واقع اس امارت میں پہنچے جس میں براؤن کا فلائٹ تھا وہ دونوں لفٹ کے ذریعے تھرڈ فلور پر واقع فلائٹ نمبر سترہ کے دروازے پر پہنچے تو سفدہ نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور جواب میں چندی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا دروازہ کھلنے والا براؤن ہی تھا جسے سفدہ پہلے بھی دو تین مرتبہ دیکھ چکا تھا لیکن براؤن انہیں میک اپ کے سبب بھوری طور پر نا پہچان سکا جی فرمائیے براؤن نے سفدہ کو گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا گالی پر آپ نے صرف ایک عبر دیکھا ہے سفدہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو براؤن میں ایک تیار چونک پڑا کیونک یہ اس کا اصل نام عبرار تھا اوہ آئیے آئیے میں آبی کا منتظر تھا براؤن نے تیزی سے کہا اور پیچھے اٹھ کیا سفدہ اور جولیہ اندر آگئے تو براؤن نے دروازہ لوگ کیا اور چند لمحوں بعد وہ تینوں ٹرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے مجھے چیف نے آپ دونوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی البتہ آپ کا حلیہ نہیں بتایا تھا براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا ہم نے یہ میک اپ سفر کے دوران کیا ہے اور اب ہمیں مقامی میک اپ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمیں لباس بھی چاہیئے سفدہ نے کہا تو براؤن اٹھ کھڑا ہوا سب انتظام کر رکھا ہے میں نے پہلے آپ لنچ کر لیں براؤن نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد وہ سفدہ اور جولیہ کے لیے چند سوٹ لے آیا کالیبن ایکسٹو نے ہی اسے سفدہ اور جولیہ کے لیے تمام انتظامات کرنے کا حکم دیا تھا سفدہ اور جولیہ نے جب وہ سوٹ پہنے تو وہ بالکل فٹ تھے لنچ کے بعد سفدہ اور جولیہ نے اپنی شکلوں میں تبدیلی کی اور میک اپ کرنے کے بعد ایکریمین دکھائی دینے لگے یہ بتاؤ کہ سکارٹ کے بارے میں مزید کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں سفدہ نے براؤن سے مخاطب ہو کر پوچھا کیپٹن سکارٹ کا تعلق زیرو ایجنسی سے ہے یہ ایجنسی صرف ایکریمین کے صدر کو جواب دیا ہے اور صدر کے اقامات کی بابند ہے اس ایجنسی کو انتہائی حساس معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایجنسی کا سربراہ کرنل چائک ہے جو پچاس برس تک دوسری سکاری ایجنسیوں میں خدمات انجام دیتا رہتا ہے یعنی دیتا رہا ہے زیرو ایجنسی میں دوسرے خفیہ اداروں کے ایسے افراد کو شامل کیا گیا ہے جو انتہائی تجربے کار اور نامور ہیں حکومت کا کوئی ادارہ یا بڑے سے بڑا عہدے دار بھی صدر کی اجازت اور منظوری کے بغیر زیرو ایجنسی سے خود کام نہیں لے سکتا زیرو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر کا اہم بھی صرف ایجنسی کے ممبران کو ہے دوسری ایجنسیوں کو زیرو ایجنسی کے معاملات میں دلچسپی لینے اور دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا کاربوس کی نگران سے کوئی نئی بات سامنے آئی ہے جولیا نے پوچھا نہیں میس جولیا گزشتہ رات سے وہ اب تک ہوتیل سے باہر نہیں کیا اس کی رہاش بھی ہوتیل میں ہی ہے گزشتہ رات ایک بجے کے قریب ایک لڑکی اس کے کمرے سے رکست ہوئی تھی جس کا نام یعنی جس کا سکارٹ کے فلیٹ تک تاکب کیا گیا اس لڑکی کا نام میگی ہے اور وہ بھی زیرو ایجنزے کی ممبر ہے اس نے بکیہ رات سکارٹ کے فلیٹ میں گزاری تھی صبح ناشتے کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر چلی گئی اور اب تک وہیں ہے براؤن نے معتبانہ لیجے میں کہا کیونکہ اسے جولیا کی حیثیت کا علم تھا کہ وہ پاکیششت دیکٹرٹ سرویس کی ڈپٹی چیف ہے صفدر تم چیف سے رابطہ قائم کر کے بات کر لو جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا صفدر نے براؤن سے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور چند لمحوں بعد وہ لانگ رینج ٹرانس میٹر لے آیا صفدر نے ٹرانس میٹر پر ایکس ٹو کی فلیکنسی ارجسٹ کی اور ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو چیف صفدر کالنگ اوور صفدر نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس ایکس ٹو اٹینڈنگ یو اوور دوسری طرف سے ایکس ٹو کی مقصود آواز سنائی دی تو صفدر نے ایکس ٹو کو اپنے یہاں پہنچنے اور براؤن سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بتا دیا اور پھر ایکس ٹو نے اسے چند ہدایات دی یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہیں ہر حال میں آج شام تک مجھے فائنل رپورٹ دینی ہے کیونکہ وقت کم ہے اور صرف دو دن باقی ہیں اور ان دو دنوں میں ہی ہم نے زیرو ایجنسی کے پلان کو ٹارگٹ بنانا ہے اوور ایکس ٹو نے سخت لیجے میں کہا رائٹ سر اللہ نے چاہا تو شام تک ہم مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں گے اوور صفدر نے پور ازم لیجے میں کہا گوڈ مجھے یقین ہے کہ جولیا اور تم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئی کار لاؤ گے اور اپنی حفاظت بھی بخوبی کرو گے تمہاری رپورٹ ملتے ہی بکیا ٹیم ایکشن کے لیے وہاں پہنچ جائے گی اور ٹھیک ہے پھر اوور انڈال ایکس ٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے بھی ٹرانس میٹر آف کر دیا اسٹر براؤن گاڑی کا انتظام ہے تمہارے پاس صفدر نے براؤن سے مخاطب ہو کر پوچھا جی ہاں ملڈنگ کے باہر فٹ پات کے ساتھ نائے مارل کی گاڑی کھڑی ہے براؤن نے جیب سے کار کی چابی نکالتے ہوئے کہار پر چابی صفدر کی طرف پڑھا دی ساتھ ہی اس نے کار کا نمبر مارڈل اور رنگ بھی بتا دیا دو ریوالور بھی لا دو اگر ان پر سائل انسر فٹ ہو تو بہتر ہے صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو براؤن دوسرے کمرے سے دو ریوالور لے آیا تب صفدر اور جولیا اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے دو منٹ بعد وہ دونوں سفید رنگ کی کیٹ لوگ میں صفدر کر رہے تھے جولیا کبھی سیٹ پر تھی اور صفدر ڈرائونگ سیٹ پر تھا دس منٹ بعد وہ شہر کے بستی حصے میں پہنچے اور چند سڑکوں پر گھومنے کے بعد آرچہ روڈ پر پہنچ گئے اسی سڑک پر زیرو ایڈنسی کی ممبر میگی کا فلیٹ تھا چند لمحو بعد صفدر نے گیارہ منزلہ عمارت کے گیٹ کے باہر پارکنگ میں کار روکی اور انجن بند کر دیا پھر وہ جولیا کے ساتھ کار سے اتر کر بلڈنگ میں داخل ہو گیا جس کے گراؤنڈ فلور پر شاپس تھی میگی کا فلیٹ ساتھویں منزل پر تھا اس لئے انہیں لفٹ استعمال کرنا پڑی چند لمحو بعد لفٹ ساتھویں فلور پر رکی تو وہ دونوں باہر آ گئے رہداری میں دو افراد بائیں جانب سے دائیں جانب بڑھ رہے تھے ان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا جولیا اور صفدر بائیں جانب فلیٹوں کے نمبر دیکھتے ہوئے چلنے لگی اور وہ دونوں افراد رہداری کے ایک ہتام پر واقع سیڑھیوں اترنے لگے تو صفدر اور جولیا واپس پلٹے اور دائیں ہاتھ کے تیسرے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئے براؤن کے بتائی ہوئے نمبر کے مطابق وہ میگی کا ہی فلیٹ تھا جس میں وہ تنہا رہتی تھی یبکہ اس کے والدین کا گھر ناراک میں تھا فلیٹ کا دروازہ بند تھا صفدر نے کال بیل کا بٹن پرس کیا تو چند لمحو بعد ہی دروازے کی دوسری جانب سے قدموں کی آہٹیں ابرنے لگیں کون ہے جلدی اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی فلوراوں میگی جولیا نے اکریمن لاجے میں کہا تو دروازہ کھل گیا اندر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی مقتصر لباس پہنے کھڑی تھی اس نے صفدر اور جولیا کو حیرت بھری نکاحوں سے دیکھا ہیلو مس میگی جولیا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو جولیا نے یعنی لڑکی نے جولیا سے ہاتھ ملایا آپ تونوں کون ہیں لڑکی نے پوچھا جو میگی ہی تھی میں فلورا ہوں اور یہ میرے بھائی روبرٹ ہیں آپ کے بلکل نیچے والا فلیٹ ہمارا ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو میگی چونک پڑی اور جولیا کو گوھر سے دیکھنے لگی آئیے میگی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو صفدر اور جولیا اندر آ گئے اور میگی نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے کی طرف پڑھنے لگی تین کمروں کا فلیٹ تھا نیگی پہلے کمرے میں داکھل ہوئی یو ڈرائنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا اندر آ کر میگی نے صفدر اور جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے صفدر کی طرف اشارہ کیا آپ لوگ بیٹھے میں ڈرس چینج کر کے آتی ہوں میگی نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر اور جولیا آمنے سامنے صفدر پر بیٹھ گئے اور میگی ڈرائنگ روم سے نکل گئی اجنبیوں کے اس طرح آہ ملنے سے فوری طور پر مطمئن نہیں ہوتے چنانچہ میگی کے باہر نکلتے ہی جولیا صفدر کو مقصود اشارہ کرتے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازے میں آ کر اس نے بائیں جانب جھانکا تو تیسرے کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ اندر آتے وقت جولیا نے اس سے دروازے کو کھلا دیکھا تھا جولیا باہر آئی اور دبے وہاں اس کمرے کی طرف پڑھنے لگی جس کے سامنے والے کمرے کا دروازہ پہلے کی طرح کھلا ہوا تھا قریب آ کر اس نے پہلے گھلے دروازے کی سائٹ میں رکھتے ہوئے چہرہ آگے بڑھا اندر جھانکا وہ بیٹروم میں تھا لیکن اس میں کوئی نہ تھا تب جولیا دبے پاؤں دوسرے کمرے کے بند دروازے کے پاس آئی جو لوک نہیں تھا اور اس میں باریک سے جھری تھی جولیا نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگائی تو سامنے کپڑوں کی علماری کے پاس کھڑی میگی لباس تبدیل کر چکی تھی اور شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی اور اس نے علماری کی سائٹ میں رکھی میز پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگی اس کے انداز میں تیزی نمائی تھی جولیا کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی کو ان دونوں کے بارے میں فون کر رہی ہے جولیا نے پھرتی سے اپنے پرس میں رکھا ریولور نکالا اور تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوگی تو میگی نے جلدی سے پلٹ پر جولیا کی طرف دیکھا اور بے اکتیار اچھل پڑی جولیا کا ریولور کا رخ اسی کی جانب تھا اوہ کیا مطلب میگی نے ریسیور کان سے ہٹ آتے ہوئے دھبرائے ہوئے لیجے میں کہا ریسیور کرڈل پر رکھ تو ورنہ سینے میں سراغ کر دوں گی جولیا نے انتہائی سرد لیجے میں کہا اور اس کی آواز میں پوشیدہ صفا کی محسوس کر کے میگی نے فوراں ریسیور کرڈل پر رکھ دیا جولیا قدم بڑھا کر اس کے قریب آگئے میں سمجھی نہیں کیا چاہتی ہو تم میگی نے خود کو سنبھال دے ہوئے کہا پہلے ہاتھ بلند کر لو پھر سمجھا دوں گی جولیا نے سخت لیجے میں کہا تو میگی نے ہونٹ چباتے ہوئے ہاتھ بلند کر لیے تم کسے فون کر رہی تھی جولیا نے سخت لیجے میں پوچھا قریبی ریسٹورانٹ کو اپنے اور تمہارے لیے خانے کا آرڈر دے رہی تھی میں گھر میں کچھ نہیں بناتی میگی نے مو بنا کر کہا ہمیں کسی چیز کی تلت نہیں سوائے تمہارے جولیا نے خوش کلاجے میں کہا اور اسی لیجے ہمیں سفدر ہاتھ میں ریوالور لیے اندر آ گیا اسے دیکھ کر میگی ایک دفعہ پھر خوفزتہ نظر آنے لگی سفدر نے قریب آ کر میگی پر ریوالور تان لیا روبرٹ میگی ہمارے لیے ریسٹورانٹ سے خانہ منگواری تھی لیکن میں نے فون بند کرا دیا جولیا نے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو سفدر نے میز کے قریب آ کر فون کا ریسیور اٹھایا تو سکرین پر ڈائلڈ نمبر نمودار ہو گئے سفدر وہ نمبر دیکھ کر مذکر آیا اور ریسیور رکھ کر میگی کی طرف دیکھنے لگا بس میگی اچھی میں اس بانہ کے ہم سے پوچھے بغیر ہی ریسٹورانٹ کو آرڈر دینے لگی تھی سفدر نے میگی کو گھورتے ہوئے کہا تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتی ہو میگی نے خوفزدہ لیجے میں کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیپٹن سکارڈ کو کیوں فون کر رہی تھی سفدر نے سخت لیجے میں پوچھا تو میگی بھی ایک تیار اچھل پڑی کون سکارڈ میں تو ریسٹورانٹ میگی نے سنبھل کر کہا شٹ اپ تم نے رات کیپٹن سکارڈ کے پاس گزاری اب پھر بھی کیپٹن سکارڈ سے انجان مرنے کی کوشش کر رہی ہو سفدر نے گھراتے ہوئے کہا تم کون ہو تم میں کس نے بتایا میگی نے حیرت پھرے لیجے میں پوچھا اور نو بجے سے بارہ بجے کا وقت تم نے کاربوس کے پاس گزارا تھا جولیا نے اسے گھرتے ہوئے تنزیہ لیجے میں کہا تو میگی کا جارہ خوف سے زرد پڑ گیا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم زیرو ایجنسی کی ممبر ہو یہاں سے تمہاری غلط بیان نہیں تمہاری جان لے سکتی ہے اس لئے تم سے جو کچھ پوچھا جائے اس کا درست جواب دو سائلنسر کے بارے میں تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ اس سے فائر کی آواز پیدا نہیں ہوتی اس لئے تمہارے مرنے کا بلکل بھی بتانی چلے گا کسی کو سفدہ نے ریوالور کی نال میگی کے سر سے لگاتے ہوئے کہا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو میگی نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا اسکارڈ نے کس کے حکم پر کاربوس کے ذریعے پاکی ایشیا ایجنٹ عمران کے بارے میں معلومات حاصل کی سفدہ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا تو میگی نے چونکتے ہوئے سفدہ کی طرف دیکھا کیا تم پاکیش آئی ہو میگی نے دہشت دادہ لیجر میں کہا نہیں لیکن تم صرف میرے سوالوں کا جواب دو سفدہ نے کسیلے لیجر میں کہا اس کے لئے اسکارڈ کو چیف نے حکم دیا تھا میگی نے کہا کیوں چیف کو کیا ضرورت تھی جولیا نے اسے گھر دے ہوئے پوچھا چیف نے اسے وجہ نہیں بتا اس لئے اسکارڈ نے مجھے بھی نہیں بتایا میگی نے جواب دیا ہو سکتا ہے اسکارڈ نے دانستہ تمہیں نہ بتایا ہو جولیا نے کہا شاید بہرحال مجھے علم نہیں ہے میں کل سے چھٹی پر ہوں میگی نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا زیرو ایجنسی کا ہیڈکارٹر کہاں ہے سفدہ نے پوچھا ہیڈکارٹر کا علم صرف سینئر میمبرز کو ہے جونئرز کو سینئرز ڈیل کرتے ہیں اور ان کا رابطہ ہیڈکارٹر سے صرف فون پر رہتا ہے میں بھی جونئر ہوں اور مجھے کیپٹن سکارٹ کے توسط سے حکامات ملتے ہیں میگی نے جواب دیتے ہوئے کہا جھوٹ مت بولو میگی اگر ہیڈکارٹر میں تمہارا آنا جانا نہیں ہے تو پھر بھی یہ ممکن نہیں کہ تم اس کے ایڈرز سے بھی بے خبر ہوگی کیپٹن سکارٹ کے ساتھ تمہاری خفیہ تعلقات ہیں اور تم نے اسے اپنے حسن کا دیوانہ بنا رکھا کیا تو تم یقیناً تم نے اس سے ہیڈکارٹر کا ایڈرز معلوم کیا ہوگا جولیا نے زیریلے لیجے میں کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس سے ہیڈکارٹر کا ایڈرز پوچھوں میگی نے جولیا کو گھرتے ہوئے کہا تم نے ابھی اس کارٹ کو فون کیا تھا کیا وہ اپنے فلیٹ پر موجود ہے جولیا نے پوچھا معلوم نہیں ابھی اس کارٹ نے ریسیور نہیں اٹھایا تھا کہ تم نے فون بند کر دیا میگی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اگر اس کارٹ اپنے فلیٹ پر موجود ہے تو تم اسے دوبارہ کال کرو سفدہ نے کہا شاید وہ وہاں نہیں ہے ورنہ میرے فون بند کر دینے کے بعد سکرین پر میرا نمبر دیکھ کر وہ مجھے ضرور فون کرتا کہ میں نے اسے فون کیوں کیا تھا میگی نے کہا آخری بات بات آو کہ تمہارے چیف نے صرف سکارٹ کو کیوں علی بران کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری سومپی کیا اس کارٹ سے زیادہ سینئر ممبر ایجنسی میں موجود نہیں ہیں سفدہ نے پوچھا مجھے معلوم نہیں کہ چیف نے ایسا کیوں کیا جبکہ ایجنسی میں اس کارٹ سے زیادہ ایم اور تجربہ کار ممبر موجود ہیں میگی نے جواب دیا چندے کے نام بتاؤ جنہیں تمہارا چیف زیادہ ایمیت دیتا ہے سفدہ نے کہا کنرل مائیکل اور میجر ویلسن کے بارے میں مجھے اس کارٹ نے بتایا تھا چیف انتہائی اہم کاموں کے لئے ان کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں دوسرے ممبر پر ترجی دیتا ہے وہ دونوں چیف کے ہمراہ پہلے دوسری ایجنسی میں کام کرتے رہے ہیں میگی نے جواب دیا سکارٹ کے فون نمبر یعنی موبائل فون کا نمبر بتا میں اسے بات کرتا ہوں سفدہ نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کہا تو میگی نے اسے موبائل نمبر بتا دیا اور ٹھیک اسی لمحے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجوٹی تو وہ تینوں چونک پڑے سفدہ نے میز کے قریب جا کر سکرین پر نگاہ ڈالی تو اس کارٹ کے نمبر سے ہی کال آ رہی تھی اس کارٹ کا فون ہے اٹینڈ کرو لیکن تم نے اسے ہمارے بارے میں بتانے یا خطرے کا سگنل دینے کی ذرا بھی کوشش کی نہ تو خوپڑی میں سراغ کر ڈالوں گا سفدہ نے درندگی آمی اس لیجے میں کہا ٹھہرو میں بات کرتی ہوں تم میگی کو کنٹرول کرو جولیا نے جلدی سے کہا اور آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا ہیلو میگی بول رہی ہوں جولیا نے میگی کے علاجے میں وعد کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے سویٹی تم نے فون کیا تھا کہہ دیا تو ہے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائے دی ہاں ڈیر تم نے کال اٹینڈ نہیں کی تو میں نے فون بند کر دیا کہیں گئے ہوئے تھے کیا جولیا نے پوچھا ہیڈ کارٹر گیا ہوا تھا ابھی واپس آیا ہوں دوسری طرف سے سکارٹ نے کہا تو جولیا چونک پڑی اوہ کھیریت تھی جولیا نے قدر حیرت سے پوچھا تمہیں معلوم ہے چیف ہمیشہ کسی خاص وجہ سے ہی طلب کرتا ہے ورنہ فون پر ہی ہدایات دے دیتا ہے سکارٹ نے ہنستے ہوئے کہا تو جولیا نے سفتر کی طرف دیکھا تو سفتر نے اسے آئی کورٹ میں اشارہ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ تم مصروف ہو چکی ہو حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ لنچ کروں گی اس لئے تمہیں فون کیا تھا کیا تم نے لنچ کر لیا جولیا نے پوچھا میگی اسے اپنی آواز میں بات کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی نہیں امرجنسی جانا پڑا تھا اس لئے لنچ کیا بغیر ہی چلا گیا بہرحال تم آ جاؤ میں دو گھنٹے کے لئے فارغ ہو دوسری طرف سے سکارٹ نے ہنستے ہوئے کہا آل رائٹ میں آ رہی ہوں جولیا نے کہا اور فوراں ہی ریسیور رکھ دیا تم کون ہو میگی نے جولیا کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لاجے میں کہا تو جولیا نے جواب دینے کی وجہے ریولور کا رخ اس کے سینے کی طرف کر کے سفدر کو مقصود اشارہ کر دیا سفدر نے فوراں ہی میگی کے سر سے ریولور کی نال ہٹا لی اور اس کے سر پر ریولور کا دستہ مار دیا میگی کر رہا ہتی ہوئی لڑ کھڑائی اور فرش پر ڈھیر ہو گئی اس کے بیس منٹ بعد سفدر اور جولیا اپنی کار میں بیٹھے سکارٹ کے فلیٹ کی طرف جا رہے تھے جولیا کبھی سیٹ پر بیٹھی تھی لیکن اب وہ میگی کے میک اپ میں تھی اور اس کے جسم پر میگی کا لباس موجود تھا وقت کی کمی کے سبب انہوں نے میگی کی گاڑی کی تلاشیے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا جس کی چابی میگی کے بیڈ کے سر ہانے پڑی تھی سکارٹ کا فلیٹ بہرننگ سٹریٹ پر تھا جس کا ایڈرس انہیں براؤن نے بتایا تھا دس منٹ بعد جولیا اور سفدر سکارٹ کے فلیٹ پر پہنچ گئے جو ایک امارت کے تھرڈ فلور پر موجود تھا سفدر قریبی فلیٹ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا جبکہ جولیا نے سکارٹ کے فلیٹ کے دروازے پر رکھ کر کال بیل کا بٹن رس کر دیا چند لمحہ بعد اندر سے قطعوں کی آہٹیں سنائی تھی تو جولیا نے سفدر کو اشارہ کیا اور وہ جیب میں ہاتھ ڈالے قریب آ کر دروازے کی سائٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے دروازہ کھول گیا دروازہ کھولنے والا ایک دراز کامت شخص تھا اس کی عمر چالیس کے لگ بھگ تھی اور اس نے صرف ایک پتلون پہن رکھی تھی جولیا نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا براؤن کے بتائی ہوئے ہولیے کے مطابق وہی سکارٹی تھا اوہ بڑی دیر لگا دی آنے میں آوہ سکارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھ اٹ گیا تو جولیا اندر آئی اور اسی لمحے سفدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر سکارٹ کے سینے پر ریولور کی نال رکھتی اور سکارٹ بیک تیار اچھل پڑا پیچھ اٹو سفدہ نے سر دلائجے میں کہا اور ریولور کی نال اسے سینے سے لگائے اسے پیچھے دھگیلتا ہوا اندر آ گیا جولیا سکارٹ کے عقب میں پہنچ چکی تھی ہاتھ بلند کر لو ورنہ سینے میں گوڑی اتار دوں گا سفدہ نے گراتے ہوئے کہا اور دوسرا ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کر دیا یہ کون ہے میگی سکارٹ نے سمل کر ہاتھ بلند کرتے ہوئے حیرت بھرے لیجے میں کہا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا جولیا کے ہاتھ میں بھی ریولور نظر آ رہا تھا جس کا رکھ سکارٹ کی طرف تھا اسی سے پوچھو ورنہ گوڑی سے بھیجا اڑا دوں گی جولیا نے گراتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سن کر سکارٹ بے اکتیار چونک پڑا کیونکہ جولیا نے اپنے اصل لہجے میں بات کی تھی تم میگی نہیں ہو سکارٹ نے بہخلاہت آمیز لہجے میں کہا ہاں مگر تم مندر چلو بیٹھ کر باتیں کریں گے جولیا نے ایک طرف اٹھتے ہوئے کہا تو سکارٹ نے جولیا کو گسے سے گھورا اور کمروں کی طرف چل دیا یہ چار پانچ کمروں کا فلیٹ تھا اور بائیں جانب کے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا تھا سفتر سکارٹ کے پیچھے تھا جبکہ جولیا سکارٹ کے پائیں جانب چل رہی تھی سکارٹ دونوں کے نیوالوروں کی ذات میں چلتا ہوا پہلے کمرے میں داخل ہوا یہ ایک شاندار ڈرائنگ روم تھا سکارٹ صوفوں کے پاس پہنچ کر رکا اور مڑ کر سفتر کی طرف دیکھنے لگا میگی کہاں ہے کیا فون پر تم نے بات کی تھی سکارٹ نے جولیا کو گھورتے ہوئے کہا نہیں میگی نے کی تھی مگر میرے حکم پر جولیا نے سخت لہجے میں کہا مگر کیوں تم دونوں کون اور کیا چاہتی ہو سکارٹ نے جولیا کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا کیپٹن سکارٹ میگی اور تم سے ہمیں کچھ معلومات درکار ہیں میگی نے بتانے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں وہ لاش میں تبدیل ہو گئی ہے اب اگر تم بھی انکار کرو گے تو تمہیں ختم کر کے ہمیں کرنل مائیکل یا ویلسن تک تو میجر ویلسن تک پہنچنا پڑے گا اب تم بتاؤ کیا تم میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو یا پھر مرنے کے لیے سفدہ نے سکارٹ کو اپنی طرف متوجہ کر کے سر دلچہ میں کہا کیا کیا تم نے مہگی کو قتل کر دیا سکارٹ نے حیرت سے مو بھارتے ہوئے پوچھا نہیں صرف اس کی پہشانی میں بے آواز ریوالور سے سراغ کیا تھا باگی کام گولی نہیں کیا تھا سفدہ نے مو بناتے ہوئے کہا تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو سکارٹ نے بے بسی سے دانت پیستے ہوئے پوچھا تمہیں تمہارے چیف نے کیوں اور کس مقصد کے لیے ہیڈکوارٹر تلد کیا تھا سفدہ نے پوچھا کون سا چیف اور کون سا ہیڈکوارٹر میں کچھ نہیں جانتا سکارٹ نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا زیرو ایجنسی کا ہیڈکوارٹر جس کا چیف کرنل جائے کے سفدہ نے سخت لیجے میں کہا اوہ تمہیں کسی نے غلط بتایا کہ میرا زیرو ایجنسی سے کوئی تعلق ہے سکارٹ نے چونکتے ہوئے کہا انجان بننے کی کوشش مت کرو کیپٹن سکارٹ میرے پاس صرف چند منٹ ہے میرے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے تمہارے چیف کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ ہمارے پاس اور زرائے بھی ہیں جن سے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں البتہ تم نے تعاون نہ کیا تو تمہیں زندگی سے محروم ہونا پڑے گا سفتر نے سخت لیجے میں کہا تم باہر کا دروازہ لوک کراؤ سفتر نے جولیہ سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ پلٹ کر کمرے میں یعنی کمرے سے باہر نکل گئی ٹھیک اسی لمحے سکارٹ کا دائیں پاؤں حرکت میں آیا اس کی ٹھوکر سفتر کے ریوالور پر پڑی اور سفتر کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور چا گیا اس کے ساتھ اس کارٹ نے سفتر پر چھلانگ لگا دی سفتر کو سکارٹ سے اس حملے کی توقع نہیں تھی وہ لڑکڑاتا ہوا پشت کے بل کالین پر گرا اور سکارٹ اس کے سینے پر چڑ گیا لیکن سفتر نے فوراں ہی کروٹ لی اور سکارٹ اس کے سینے سے لڑک کر نیچے گر گیا سفتر اچھل کر کھڑا ہوا اور سکارٹ بھی پھورتی سے اٹھ کھڑا ہوا سفتر نے تیزی سے بڑھ کر سکارٹ کے مو پر زوردار مکہ مارا تو سکارٹ لڑکڑاتا ہوا اکب کی دیوار سے جا ٹکرایا سفتر نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر سکارٹ کے پیٹ میں ٹھوکر ماری تو سکارٹ کا راہت آوا پیٹ پر ہاتھ رکھ کے فرش پر بیٹھتا چلا گیا اسی لمحے جولیا واپس اندر آئی اور اس نے سکارٹ کی طرف ریوالور کا رک کیا ہی تھا کہ سفتر نے پلٹ کر جولیا کی طرف دیکھا اور اس کی تباجہ ہٹ دی سکارٹ نے بیٹھے بیٹھے سفتر پر چھلانگ لگا دی سفتر پیچھے کی جانب لڑ کھڑایا لیکن اس نے فوراں ہی خود کو سنبھالا اور پھرتی سے سکارٹ کے چیری پر فرائنگ کیک مار دی سکارٹ کے موں سے تیز کا راہ نکلی اور اس نے پیچھے اٹھتے ہوئے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ لیا سفتر نے کوئی لمحہ ضائع کی بغیر سکارٹ کے پیٹ میں لات ماری اور سکارٹ پیٹ پر ہاتھ رکھے جھکا ہی تھا کہ سفتر نے اپنے دائیں پاؤں کو حرکت دی اور ٹھوکر سکارٹ کی تھوڑی پر پڑی اور وہ لڑکڑاتا ہوا دیوار سے جاڑک رایا اس کے موں سے خون بے رہا تھا سفتر نے تیزی سے آگے بڑھ کر سکارٹ کا بازو گریفت میں لیا اور مقصود انداز میں جھٹکا دیا تو سکارٹ کے حلق سے دبی دبی سی کر بناک چیخ نکلی اور وہ اپنا سر تھامے فرش پر بیڑتا چلا گیا اس کا بازو شانے سے اتر گیا تھا اسے ختم کر تو دیر ہو رہی ہے سفتر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا ٹھہرو ٹھہرو بتاتا ہوں بتاتا ہوں سکارٹ نے یک دم چیختے ہوئے کہا تو سفتر کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی اور اس نے جولیا کے ریوالور کا رکھ سکارٹ کی طرف کر کے فرش پر ایک جانب اپڑا اپنا ریوالور اٹھا لیا سکارٹ کے کھونالو چہرے پر کرب امیز تاثرات تھے اور وہ تکلیف کی شدت سے کر رہا رہا تھا سفتر نے اپنے ریوالور کا رکھ سکارٹ کی طرف کیا اور اس سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے لگا دوستو آپ سے گزارش آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں شکریہ امران اس وقت تقریمیہ کے سابقہ دارالحکومت ناراک میں موجود تھا بلنگٹن سے ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹ براؤن کی ریپورٹ ملتے وہ دانش منزل پہنچا تھا وہاں سے اس نے ایکس ٹو کی حیثیت سے سفتر اور جولیا کو فون پر روانگی اور ان کے مشن کے سلسلے میں ہدایات دیں تھی اور ان دونوں کی روانگی کے صرف ایک گھنٹے بعد وہ چوہان صدیقی اور تنویر کے ساتھ گلف ایرلائن کی فلائٹ سے عرب امراض کے دارالحکومت سے روانہ ہو گیا تھا اب امران اپنے ریاشی ہوتیل کے کمرے میں بیٹھا جولیا اور سفتر کی ریپورٹ کا انتظار کر رہا تھا کمرے میں تنویر چوہان اور صدیقی موجود تھے جو لینج کے بعد امران کے بولانے پر اس کے کمرے میں آ گئے تھے جولیا اور سفتر کو تنہا بھیجنے کا فیصلہ امران کو اس لئے کرنا پڑا کہ زیرو ایجنسی امران کی ولنگٹن میں آمد روکنا چاہتی تھی اور امران جانتا تھا کہ انہوں نے ائرپورٹ پر اسے ٹریس کرنے کے لئے نہ صرف بے شمار افراد کو تائینات کر رکھا ہوگا بلکہ ایسے ایسے حساس آلات بھی وہاں نصب کیے گئے ہوں گے کہ اسے کسی نہ کسی طرح چیک کر لیا جاتا خاص طور پر جولیا اور دوسرے ممبرز کے ساتھ امران کا وہاں جانا ان کی فوری پہچان کا سبب بن سکتا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ زیرو ایجنسی کے سلسلے میں معلومات کے حصول میں سکارٹ کی ساتھی مہگی ان کے لئے کارامت ثابت ہو سکتی تھی اور ضرورت پڑھنے پر جولیا مہگی کا کردار ادا کر سکتی تھی جولیا اور سفدر کو یہ کام سامپا گیا تھا کہ وہ دونوں مہگی اور سکارٹ کو قابو کر کے ان سے زیرو ایجنسی کے اس مشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں جسے امران سے خطرہ تھا امران کا ناراک میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ سفدر کی ریپورٹ ملنے پر وہ مقتصر سفر کر کے ویلنگٹن میں پہنچ سکتا تھا اس طرح وقت کی بجت ہوتی اور اگر ویلنگٹن کی بجائے ایکریمیا کے کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو ناراک سے ہی اس طرف کا سفر کرنا آسان تھا ایک گھنٹہ پہلے جبکہ امران کمرے میں اکیلا تھا تو لانگ رینج ٹرانس میٹر پر اسے سفدر کی کال وصول ہوئی تھی جس نے براؤن سے سکارٹ اور مہگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے بتایا تھا اور امران نے ایکس ٹو کی آواز میں اسے ہدایات دی تھی امران صاحب چاہے تو منگوالے جوہان نے کہا تو امران مسکرانے لگا ایسا کرو کہ تم تینوں نیچے ہال میں جا کر چاہے پیاؤ ویٹر ہمیں یہاں کٹھے دیکھ کر شک کرے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ چاہے نہیں پییں گے صدیقی نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا لہذا تمہارے آنے تک میں کیلولہ کر لوں گا امران نے کہا تو صدیقی اور چوہن میں اکتیار مسکرانے لگے جبکہ تنویر نے مو بنا لیا پہلے تو تم نے کبھی یہ بات نہیں بتائی کیا سفر کے دوران کوئی ڈاکٹر مل گیا تھا تنویر نے ناغوار لیجے میں پوچھا ہاں یوں ہی کوئی مل گیا تھا کیا تمہیں بھی اس ڈاکٹر سے مل باؤں امران نے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تنویر نے سر جھٹک کر کہا اور کرسے سے اٹھ گیا اور پھر وہ تینوں کمروں سے یعنی کمرے سے باہر نکل گئے تو امران دروازہ بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا موجودہ میک اپ نے انہوں نے ایک ہی فلائٹ میں الگ الگ سفر کیا تھا اور اس ہوتیل میں بھی ایک ایک کرب ایک ایک کرکی وہ پہنچے تھے امران جانتا تھا کہ پاکیشیای ایجنٹوں کی آمد کے خطرات کے باعث ناراک میں بھی ہائی الٹ ہو کا اس لئے ان کا اکٹھے رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اور اسی خطرے کے باعث وہ ائرپورٹ سے اس ہوتیل تک بھی الگ الگ ٹیکسیوں میں آئے تھے امران ابھی ان سب باتوں پر گوھر کر رہا تھا کہ دفتاں کمرے میں 05 ٹرانسمیٹر کی مقصود آواز ابرنے لگی تو امران نے جلدی سے بیک اٹھ کر بیک سے ٹرانسمیٹر نکالا اور آن کر دیا ہیلو چیف سفدر کالنگ اوور ٹرانسمیٹر سے سفدر کی آواز سنائی دی یس ایکس ٹو اٹنڈنگ یو اوور امران نے ایکس ٹو کے مقصود لیجر میں کہا ریپورٹ سر اوور سفدر نے کہا پھر وہ ریپورٹ دینی لگا ریپورٹ سن کر امران کو حیرت ہوئی ہم تو معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ کنل جیک اپنے ماتہتوں سے بھی چھپا رہا ہے اوور امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا یس چیف کیپٹن سکارٹ کے بیان کے مطابق اس کے چیف کنل جیک نے میجر ویلسن اور کنل مائیکل کو پاکیشیای ایجنٹوں سے نمٹنے کی ذمہ داری سومبی ہے اور سکارٹ کو اس نے پاکیشیا جانے اور آپ پر نظر رکھنے کا حکم دیا سکارٹ کو سفر کی تیاری کے لیے صرف دو گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کیونکہ کنل جیک کو یقین ہے کہ کاربوس نے جمال خان کے ذریعے امران صاحب کی پاکیشیا میں مصروفیات کے مطالق جو معلومات سکارٹ کو مہیا کی ہیں وہ غلط ہیں اور کنل جیک کو یقین نہیں ہے کہ امران صاحب کی شادی ہو رہی ہے دوسری طرف سے سفتر نے کہا ٹھیک ہے امران جوہان صدیقی اور تنویر کے ساتھ ناراک پہنچ چکا ہے میں اسے ہدایات دیتا ہوں وہ شام تک پہلنگٹن پہنچ جائیں گے اب تم اسی سے رابطہ رکھنا اور امران ہی تم سب کو لیڈ کرے گا امران نے کہا سکارٹ کا کیا کرنا ہے سفتر نے پوچھا وہی جو مہگی کا کیا تھا اس کے بعد میجر ویلسن اور کنل مائیکل کی نگرانی کرو امران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے واپس بیگ میں رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر ناراک میں ایکس ٹو کے فورن ایجنٹ کے نمبر پریس کرنے لگا ہیلو شاکر سپیکنگ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی پرنس آف ڈھم بھول رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اوہ آپ سر کیا یہیں سے بات کر رہے ہیں شاکر نے انتہائی حیرت بھائی لہجے میں کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں عالم بالہ سے بات کر رہا ہوں امران نے کہا سوری سر دراصل آپ کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی اس لئے حیرت ہو رہی ہے شاکر نے ہنستے ہوئے کہا اچھا حیران ہی ہوتے رہو گے یا کوئی کام بھی کرو گے امران نے ناغوار لہجے میں کہا حکم فرمائے جناب کیا خدمت کروں شاکر نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا خدمت کرانے کا وقت نہیں ہے میں نے تین افراد کے ساتھ ولنگٹن جانے قریب ترین فلائٹ سے ہمارے لئے ٹکٹیں بک کرا کر مجھے اطلاع دو امران نے کہا رائٹ سر نام بتا دیجئے شاکر نے کہا تو امران نے پاسپورٹوں کے مطابق نام بتانے کے علاوہ مزید چند ہدایات دے کر ریسیور رکھ دیا تقریبا پانچ منٹ بعد تنویر چوہان اور صدیقی بھی واپس آگئے تو امران نے انہیں اپنی روانگی کے پروگرام سے مطلع کر دیا کیا ہم فلائٹ سے جائیں گے تنویر نے پوچھا مجبوری ہے یہاں قدر گاڑیاں نہیں ہوتی نا اور نہ ہی تم تین آدمی کا بوجھ گینچ سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا بکو مت تنویر نے گراتے ہوئے کہا یہ بھی مجبوری ہے کہ تم ہمیشہ الٹے ہی سوال کرتی ہو نا اس لئے ہم یہاں بتیاں دیکھنے نہیں آئے کہ کوچ جو ٹرین میں سفر کرے اور راستے میں حسینوں کے جلوے دیکھیں امران نے کہا تو چوہان اور صدیقی ہنسنے لگے پھر تقریبا نیس گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو وہ چونک کر فون کی طرف دیکھنے لگے ییس امران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ایکریمیل لیجر میں کہا شاکر بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے شاکر کی موت دبانہ آواز سنائی دی ہاں کیا ہوا شاکر کام ہو گیا امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا یا سر ڈیٹھ گھنٹے بعد فلائٹ کی روانگی ہے میں نے ٹکٹ لے لیا ہے فرنچ ایر فلائٹ ہے شاکر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ہم نے اس گھنٹہ پہلے ائرپورٹ پہنچیں گے تم ٹکٹ جہاں بجھوات ہو امران نے کہا اور ہوتیل کا نام اور کمرے کا نمبر بتا کر فون آف کر دیا تنویر چوہان سے دیکھی تینوں اس طرح خاموش رہے تھے تم لوگ اپنے کمروں میں جاؤ اور تیاری کرو ہم یہاں سے چالیس منٹ بعد روانہ ہوں گے فلائٹ میں ابھی ڈیٹھ گھنٹہ باقی ہے ہم پہلے کی طرح الگ الگ ٹیکسی میں جائیں گے یہاں سے دو منٹ یعنی دو دو منٹ کے وقفے سے نکلنا ہوگا امران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تو وہ تینوں اٹھ کر باری باری کمرے سے باہر نکل گئے تقریباً بیس منٹ بعد دروازے پر دستگ ہوئی تو امران سمجھ گیا کہ شاکر کا آدمی ہوگا چنانچہ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک مقامی نوجوان کھڑا تھا جس نے امران کو دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کیا پرنس نوجوان نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا تب اس نوجوان نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر امران کی طرف بڑھا دیا یہ شاکر صاحب نے بھیجا نوجوان نے مہتبانہ لہجے میں کہا تو امران نے لفافہ لے لیا جس میں یقیناً ان کے ہوائی ٹکٹ تھے آوکے اب تم جا سکتی ہو امران نے نرم لہجے میں کہا تو نوجوان پلٹ کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا امران نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر سوفے پر بیٹھتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا ہیلو براؤن سپیکنگ چند لمحے بعد براؤن کی آواز سنائی دی میں بلیک اینڈ وائٹ بات کر رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا یس امران صاحب دوسری طرف سے براؤن نے چونکتے ہوئے مہتبانہ لہجے میں کہا میں تین ممبرز کے ساتھ ایک گھنٹے بعد فرانچ ائر لائن کی فلائٹ سے ویلنگٹن آ رہا ہوں ائرپورٹ کی کیا صورتیال ہے اور موسم کتنا خوشگوار ہے امران نے پوچھا موسم تو انتہائی خطرناک ہے جناب ائرپورٹ پر آپ لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے زیرو ایجنسی نے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں میرے آدمی نے سادہ لباس والوں کو وہاں لیزر کیمرے بھی نصف کرتے دیکھا تھا اور کئی ٹیکسیوں کے ڈرائیورز بھی بلکل نئے ہیں جنہیں پرانے ٹیکسی ڈرائیور بلکل بھی نہیں جانتے اسی طرح تمام بڑے ہوتلوں کے نمائندی بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں جو ائرپورٹ سے مسافروں کو اپنے ہوتیل میں ٹھہرنے کی ترگیب دیتے ہیں براؤن نے دوسری طرف سے جواب دیا پرواہ مت کرو تم ایک ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں وہاں موجود رہا ویسے میری اندازے کے مطابق خفیہ ڈرائیورز کی زیادہ توجہ جو پاکیشیا بلکارنی اور کافرستان جانے والی فلائٹس پر مرکوز ہوگی عمران نے کہا اور پھر چند ہدایات دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اس کے ٹھیک دو گھنٹے بعد عمران اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ فرنچ ائر لائنس کے تیارے میں سفر کر رہا تھا اور ان کی منزل ویلنگٹن تھی ادھر کنرل جیک اپنے آفیس میں بیٹھا سگار کے کش لیتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا اچانک فون کی مترنم گھنٹی بجھوٹی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا یس کنرل جیک نے ریسیور اٹھا کر مقصود سلیجے میں کہا کیپٹن روجر سے آپ یعنی کیپٹن روجر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سر دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی موت دبانہ آواز سنائے دی بات کراؤ کنرل جیک نے کہا ہیلو چیف روجر بول رہا ہوں چند لہموں بعد کیپٹن روجر کی موت دبانہ آواز سنائے دی یس کپٹن خیریت کنرل جیک نے سخت لہجے میں کہا بڑا گذب ہو گیا چیف میگی اور کپٹن سکارٹ کو قتل کر دیا گیا کیپٹن روجر نے کہا تو کنرل جیک پہ اکتیار اچھل پڑا اوہ انہیں کس نے قتل کر دیا اور تمہیں کیسے پتا چلا کنرل جیک نے بے چین سے لہجے میں کہا چیف نصف گھنٹہ پہلے میں میگی کے فلیٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ خیال آیا کہ اس کی خیریت معلوم کرتا چلوں میں اس کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا اور کالویل بجانے پر کوئی جواب نہ پا کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ اندر سے لوگ نہیں تھا یعنی اندر جا کر دیکھا تو بیڈروم میں میگی کی لاش پڑی تھی اس سے سر میں گولی ماری گئی تھی میں نے اس کے بارے میں کیپٹن سکارٹ کو فون کیا تو رابطہ قائم نہ ہوا اور پھر میں نے اس کے موبائل فون پر ٹرائی کیا تو اس کا موبائل فون آف تھا تب مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا چنانچہ میں فوراں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ پڑی تھی اسے بھی سر میں گولی ماری گئی تھی جمع ہوئے خون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے واقعے کو تین چار گھنٹے گزر چکے ہیں اس کاٹ کا چہرہ بھی زخمی ہے اور کمرے کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں لڑائی ہوتی رہی ہے کیپٹن روجر نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا کیا تم اس وقت یعنی ابھی وہیں ہو کنل جیک نے تیزی سے پوچھا یس چیف سب سے پہلے میں نے آپ کو اطلاع دیا روجر نے کہا یقینا دونوں کے قاتل ہیں اس کاٹ نے دو گھنٹے پہلے ایک مشن پر پاکش شاہ جانا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت وہ سفر کر رہا ہو گا لیکن شاید اسے سفر سے روکنے کے لئے قتل کیا گیا ہے کنل جیک نے گذبناک لہجے میں کہا لیکن چیف میگی نے بھی کیا سکارٹ کے ساتھ جانا تھا اسے تو غالباً سکارٹ کے قتل سے ایک گھنٹہ پہلے حلاق کیا گیا تھا اور اس کے فلیٹ میں ہنگامے کے بھی کوئی اثار مجھے نظر نہیں آئے روجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں میگی کو تو سکارٹ کے پاکش شاہ جانے کا پروگرام کا اند نہیں تھا میں نے سکارٹ کو خاص طور پر تعقید کی تھی کہ وہ میگی یا کسی اور کو اپنی روانگی کے بارے میں نہ بتائے کنل جیک نے کہا چیف سکارٹ کو پاکش شاہ جانے سے روکنے کے لئے قتل کرنے والے کون ہو سکتے ہیں روجر نے معتبانہ لہجے میں کہا یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے کیپٹن تم پولیس کو اطلاع دینے سے پہلے میگی اور سکارٹ کے فلیٹوں سے انگلیوں کی نشانات حاصل کرو اور ایسا کلیو تلاش کرنے کی کوشش کرو جس سے قاتلوں اور ان کے مقاصد کا اہم ہو سکے مجھے شبہ ہے کہ قاتل پاکش شاہی ہیں یا پاکش شاہ کے لئے کام کرنے والے مقامی یا غیر ملکی ہیں کرنل جیک نے کہا رائٹ سر میں ابھی اپنے ماتحاتوں کو طلب کر کے فنگر پرنٹس اٹھواتا ہوں روجر نے جلدی سے کہا فنگر پرنٹس لینے کے بعد پرنٹس ایکشن سے جیک کراؤ اور مجھے ریزلٹ سے مطلع کرو کرنل جیک نے دو حکمانہ لحظے میں کہا اور فون کا کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر چند نمبر پرس کرنے لگا یا سر چند لمحے بعد اس کی فون سیکیٹری کی موت دبانہ آواز سنائی دی کیپٹن مورس کو ٹریس کر کے مجھ سے بات کراؤ ہری اپ کرنل جیک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے سگار سلگایا اور مستربانہ انداز میں کش لیتا ہوا مہگی اور سکارٹ کے قتل کے بارے میں سوچنے لگا تقریباً چار منٹ بعد فون کی مترنم گھنٹی بجھوٹھی یا سر کرنل جیک نے ریسیور اٹھا کر مقصود اندلہ جے میں کہا سر کیپٹن مورس سے بات کیجئے دوسری طرف سے اس کی سیکیٹری نے عدب سے کہا ہیلو مورس کرنل جیک نے مورس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا سر مورس کی انتہائی موت دبانہ آواز سنائی دی تمہارے دوست کیپٹن سکارٹ اور مہگی کو قتل کر دیا گیا ہے مورس کرنل جیکب نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا اوہ کب کیوں سر دوسری طرف سے مورس نے انتہائی دخ بھاری لیچے میں کہا معلوم نہیں پانچ منٹ پہلے کیپٹن روجر نے مجھے فون پر اطلاع دیا تفصیلات کا بعد میں پتا چل جائے گا البتہ میرا اندازہ ہے کہ قاتل پاکیشیا ہی ہے کیونکہ ایک اہم کام کے لیے اس کارٹ نے دو گھنٹے قبل پاکیشیا جانا تھا کرنل جیک نے کہا سر کیا پاکیشیا ہی ایجنٹ یہاں پہنچ چکے ہیں مورس نے چونکتے ہوئے پوچھا نہیں امران اور اس کے ساتھ ہی ابھی یہاں نہیں آئے یہ واردات پاکیشیا کے مقامی ایجنٹوں کی معلوم ہوتی ہے بہرحال تم فوری طور پر سنشائن ہوتیل کے منیجر کاربوس کو چیک کرو اس نے اس کارٹ کو امران کے بارے میں معلومات دی تھی ہو سکتا ہے اس کارٹ کے قاتل کاربوس کے ذریعے میگی اور سکارٹ تک پہنچے ہوں مجھس کارٹ نے بتایا تھا کہ کاربوس کا اسرائیل کی کسی ایجنسی سے تعلق ہے اس کے علاوہ شہر کے تمام ہوتلوں میں ٹھہرے ہوئے گیرمل کی مسافروں کو چیک کرو اور جو بھی مشتبہ ہو اسے گرفتار کر لو کنل جیک نے ہیتایات دیتے ہوئے کہا روائٹ سر میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں مورس نے کہا تو کنل جیک نے ایک رنل دبایا اور ٹون آنے پر دوبارہ سیکرٹری کے نمبر پریس کر دیا یس سر چند سیکنڈز بعد ایک نسوانی آواز سنائی تھی میجر ویلسن سے بات کراؤ کنل جیک نے خاموشی کے بعد دو حکمانہ لحجمے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے ایک سگار سلگایا اور ابھی اس نے ایک دو کشی لیے تھے کہ فون کی گھنٹی بجھوٹھی کنل جیک نے فوراں ریسیور اٹھا لیا یس کیا میجر ویلسن سے رابطہ قائم ہو گیا کنل جیک نے تیزی سے پوچھا یس سر میجر ویلسن لائن پر موجود ہیں دوسری طرف سے مہت دبانہ لحجمے کہا گیا ہلو چیف ویلسن بول رہا ہوں چند لمحوں بعد میجر ویلسن کی آواز سنائی دی یس ویلسن تم نے پاکیشیہ ایجنٹوں کے سلسلے میں کیا اقتماد کی ہیں کنل جیک نے سخت لحجمے پوچھا چیف میں نے ائرپورٹ پر خصوصی انتظامات کی ہیں دوسری طرف سے ویلسن نے کہا اور تفصیل بتانے لگا گوڈ لیکن چند گھنٹے پہلے کیپٹن سکارٹ اور میگی کو ان کے فلیٹوں میں قتل کر دیا گیا ہے کنل جیک نے کہا اوہ انہیں کس نے قتل کیا چیف ویلسن کی حیرت انگیز آواز سنائی دی تو جواب میں کنل جیک نے مقتصر ان کیپٹن روجر سے ملنے والی اطلاع کے بارے میں اسے تفصیلی طور پر بتا دیا یقینا پاکیشیہ کے لیے کام کرنے والے ایجنٹوں نے کاربوس سے یعنی کاربوس کی ہوتیل سے سکارٹ کو ٹریس کیا ہوگا اور پھر کاربوس نے ڈبل گیم کیا ہے چیف اور پاکیشیہ کے مقام ایجنٹوں کو سکارٹ کے بارے میں اطلاع دے کر اس نے پیسہ کمائیا ہے میجر ویلسن نے کہا شاید بہرحال میں نے روجر کو حکم دے دیا کہ وہ کاربوس کو چیک کریں تمہیں اس لئے کال کیا کہ تمہارے ماتحت آنکھیں کھولی رکھیں اور کسی بھی ناگہانی حملے سے ہوشیار رہیں کارنل جیک نے سخت لیجے میں کہا چیف کیا آپ کے خیال میں ابھی پاکیشیہ جنرل کانکارڈ کے پلان سے لائل میں کیا کاتلوں نے سکارٹ کو قتل کرنے سے پہلے اس سے معلومات حاصل کر کے پاکیشیہ کو خبردار نہیں کر دیا ہوگا ویلسن نے معتبانہ لیجے میں پوچھا سکارٹ کو جنرل کانکارڈ کے پلان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا اسے صرف اتنا پتا ہے کہ پاکیشیہ سے علی مران اور اس کے ساتھیوں کی آمد کو روکنا ہے اور بس اس لئے کاتلوں کو اس سے اصل معاملے کا پتہ نہیں چلا ہوگا البتہ یہ خدشیہ ضرور ہے کہ پاکیشیہ میں علی مران کو خبر دی گئی ہو اور پاکیشیہ سیکرٹ سرویس آج گل میں اپنے ممبرز کو یہاں بیئی دے وکول جنرل کانکارڈ اس پلان کو سب سے زیادہ خطرہ مران اور ایکس ٹو سے ہے ورنہ پاکیشیہ یہ حکمران تو اکریمیا کے اتحادی ہیں اور ہماری حکومت کے امداد سے وہ ملک چل رہا ہے کانل جیک نے انتہا ایک قرور بھرے لیچے میں کہا یہ بات تو ہے سر کیونکہ اس پلان کا برائے راست پاکیشیہ سے تعلق بھی نہیں ہے اس لحاظ سے بھی پاکیشیہ حکومت اس میں مداخلت کی جرت نہیں کرے گی ویلسن نے دوسری جانب سے کہا لیکن مجھے ایک اور اندیشہ بھی ہے سکارڈ کو علم ہے کہ میں نے کانل مائیکل اور تمہیں پاکیشیہ یہ جنڈوں کی آمد کے سلسل میں احکامات دیئے تھے ہو سکتا ہے سکارڈ نے قاتلوں کو یہ بات بتا دیو لہٰذا دشمن تم تک پہنچنے اور پلان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں چنانچہ تم لوگ اپنی سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھو یہ طرح ہے کہ میک اپ میں رہو تھا کہ سکارڈ کے قاتل تمہیں پہچان نہ سکے کانل جیک نے ہدایات دیتے ہوئے کہا رائٹ سر آپ پہ فکر رہے ہیں ہم گافل نہیں ہیں ویلسن نے مہدبانہ لیجے میں کہا اوکے مجھے برابر ریپورٹ دیتے رہنا امرجنسی رابطے کے لیے تم مجھے موبائل فون نمبر پر کال کر سکتے ہو کانل جیک نے آخر میں کہا اور ریسیور کرل پر رکھ دیا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکراب کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں شکریہ تو چلی آگے شروع کرتے ہیں شیفرڈ سٹریٹ پر سڑک کے دونوں جانب بنگلے تھے یہ علاقہ شہر کی گنجان اور بلندوں والا عمارتوں سے ہٹ کر تھا سبتہ نے بائیں ہاتھ پر واقع بنگلہ نمبر 51 کے سامنے سے گزرتے ہوئے سرسری انداز میں بنگلے کے گیٹ کی طرف دیکھا گیٹ بند تھا اور گیٹ کی سائٹ دیوار پر ایک بورڈ نصب تھا جس پر کارگو سرویس کا نام لکھا تھا لیکن اصل میں وہ زیرو ایجنسی کے ایک اہم ممبر کرنل مائیکل کا آفیس تھا سکارٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق زیرو ایجنسی کے چند سیکشن تھے جن کے الگ الگ عمارتوں میں آفیس تھے کرنل مائیکل کلنگ سیکشن کا انچارج تھا اور اس کے آفیس اسی بنگلے میں تھا جبکہ میجر ویلسن کا آفیس شہر کے گنجان اسے میں تھا اس لئے سفدہ نے پہلے کرنل مائیکل کو چیک کرنا مناسب سمجھا تھا سکارٹ کے فلیٹ پر ایکس ٹو کو ٹرانس میٹر پر ریپورٹ دینے کے بعد وہ جولیا کے ساتھ واپس براؤن کے فلیٹ پہنچا تھا وہاں انہوں نے نئے میک اپ اور نئے لباس پہن کر شام ہونے کا انتظار کیا تھا جبکہ سفدہ کی ہدایت پر براؤن نے اپنا ایک ورکر سکارٹ کے فلیٹ کی طرف بے دیا لیکن شام چھے بجے تک پولیس سکارٹ کے فلیٹ نہیں پہنچی تھی اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک سکارٹ کے قتل کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا پھر شام کے ساتھ بجے سفدہ اور جولیا اس طرف روانہ ہوئے تھے اور انہیں یہاں پہنچنے میں پندرہ منٹ لگے تھے سفدہ نے چند قدم آگے آ کر ایک علی کے پاس کار رکھی اور انجن بند کر دیا پھر وہ دونوں کار سے اترے اور اپیدلی واپس چل دئی کار کو سرویس والے بنگلے کے گیٹ پر پہنچ کر سفدہ نے کالویل کا بٹن پریس کیا اور چند دموں بعد گیٹ کھل گیا کھولنے والا ایک مسلح گار تھا جس کے دونوں ہولسٹوں میں ریولور نظر آ رہے تھے جی فرمائیے گار نے سفدہ اور جولیا کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کارڈ کنل مائیکل کو پہنچا دو سفدہ نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر گارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیا آپ ملاقات کرنے آئے ہیں گارڈ نے کارڈ پڑھنے کے بعد پوچھا نہیں سرکاری کام ہے جو تمہیں نہیں بتایا جا سکتا سفدہ نے سخت لہجے میں کہا تو گارڈ نے سر ہلایا اور گیٹ بند کر دیا سفدہ موجودہ میک اپ میں ایک ادھے ڈمر لگ رہا تھا جبکہ جولیا ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے میک اپ میں تھی سفدہ نے گارڈ کو جو کارڈ دیا تھا اس پر کارنل سائمن لکھا تھا اور یہ کارڈ سفدہ کو اس کارڈ کے فلیٹ کی تلاشی کے دوران بریسنگ ٹیبل کی دراز سے ملا تھا اس کارڈ نے بتایا تھا کہ کارنل سائمن اس کا چرچہ ہے اور وزارت دفاع سے دو برس قبل ریٹائر ہو چکا ہے آج کل وہ میامی میں اپنے ازادی پولٹری فارم چلا رہا تھا ویزٹنگ کارڈ پر اس کے پولٹری فارم کا نام اور ایڈرس بھی لکھا ہوا تھا تقریبا نصف منٹ بعد گیٹ یعنی گیٹ دوبارہ کھلا اور گارڈ نے سفدہ کی طرف دیکھ کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں اندر آ گئے اندر وسی کمپاؤنڈ میں ایک جانے پارکنگ میں چند کارڈیاں کھڑی تھی سامنے پندرہ سولہ قدم کے فاصلے پر عمارت کا برامدہ تھا گیٹ کے پاس ہی ایک اور آدمی کھڑا تھا وہ بھی گارڈ کی وردی میں تھا جبکہ برامدے کے باہر کھڑا ایک گیر مسلح نوجوان شخص اس کی طرف دیکھ رہا تھا آپ کیپٹن صاحب کے پاس جائیں وہ آپ کو بہت کمرے تک پہنچا دیں گے گارڈ نے سفدہ سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی برامدے کے باہر کھڑے شخص کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو سفدہ اور جولیا برامدے کی طرف پڑھنے لگے وہاں کھڑا کیپٹن نامی شخص گوھر سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا ہیلو میسٹر کیپٹن مجھے کننل سائمن کہتے ہیں سفدہ نے قریب پہنچ کر کیپٹن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکر آ کر کہا میرا نام ڈیویڈ ہے سر کیپٹن نے ہاتھ میں لاتے ہوئے کہا مگر اس کی تیز نکاہیں سفدہ کے چہرے پر مرکوز تھی یہ میری بیٹی مارک ویٹ ہے سفدہ نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آئیے سر کیپٹن ڈیویڈ نے جولیا کی طرف دیکھ کر سر کو جنبش دیتے ہوئے سفدہ سے کہا اور پلٹ کر برامدے میں داخل ہو گیا سفدہ اور جولیا اس کے پیچھے جل دیئے عمارت میں کئی کمرے تھے لیکن سب کے دروازے بند تھے غالباً تمام کمرے ساؤنٹ روف تھے کیپٹن ڈیویڈ سفدہ اور جولیا کے آگے چلتا ہوا بائیں جانب کی رہداری میں تیسرے کمرے کے دروازے پر رکا اور اس نے دروازے پر آشتہ سے دستک دی کم ان اندر سے ایک گھرہت آمیز آواز سنائی دی تو کیپٹن ڈیویڈ نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا سفدہ اور جولیا بھی اندر آگئے یہ ایک شاندار آفیس تھا یعنی آفیس روم جس میں ایسی کی تھندک پھیلی ہوئی تھی ان دونوں کے اندر آتے ہی کیپٹن ڈیویڈ نے دروازہ بند کر دیا سامنے ایک میز کے اقب میں ریوالونگ چیئر پر ایک باہری چہرے والا شخص بیٹھا تھا اس کے آگے میز پر مختلف رنگوں کے دو ٹیلی فون ساتھ ٹکے ہوئے تھے جبکہ میز کے سامنے چند کرسیاں تھی دائیں بائیں کی دیواروں پر دو سکرینیں نصب تھی ایک سکرین پر بنگ لے کے کمپاؤن اور گیٹ کا منظر اور دوسرے پر رہداری کا منظر نظر آ رہا تھا سفدہ اور جولیا فوراں سمجھ گئے کہ وہی کرنل مائیکل ہے اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا ہیلو میسٹر مائیکل سفدہ نے آگے بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک آہور قریب آ کر مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا مائیکل نے سفدہ کی طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسافہ کیا اگرچہ ہماری یہ پہلی ملاقات ہے لیکن پھر بھی آپ سے مل کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کنرل سائمن کنرل مائیکل نے مسکر آ کر کہا میری بیٹی مارگرویٹ سے مل کر آپ کو زیادہ خوشی ہوگی سفدہ نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ گوڈ تو یہ آپ کی بیٹی ہے کنرل مائیکل نے جولیا کی طرف دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا یس کنرل کیا آپ کو کوئی شبہ ہے سفدہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو مائیکل بیکتیا اور مسکر آ دیا یعنی ہنس پڑا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بیٹھے کنرل مائیکل نے کرچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سفدہ اور جولیا اس کے سامنے کرچوں پر بیٹھ گئے کے لیے کچھ بھیجوا دو کنل مائیکل نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا پرائیڈ بوس کیپٹن ڈیویڈ نے مہتبانہ لیجے میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا کنل سائمن آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی اور مجھے کیسے جانتے ہیں دروازہ بند ہونے پر کنل مائیکل نے پوچھا دیکھیں مسٹر مائیکل اگرچہ میں ریٹائیڈ کنل ہوں لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے میں چند برس دیفنس منسٹری میں گزار چکا ہوں اور دو برس سے پولٹری فارم جلا رہا ہوں لیکن میرے اپنے دوستوں اور محکمے کے لوگوں کے ساتھ اب بھی رابطے ہیں سب سے بڑی بات جیا ہے کہ کیپٹن سکارٹ میرا بھتیجہ ہے اور اسی نے ایک مرتبہ آپ کا غائبانہ تعریف کرتے ہوئے اپنے چند آفیسروں کا ذکر کیا تھا ان میں سے ایک آپ ہے اور ایک میجر ویلسن ہے سفتر نے کہا اوہ کیپٹن سکارٹ آپ کا بتیجہ ہے کنل مائیکل نے چونک کر حیرت پر علاجے میں کہا بتیجہ نہ ہوتا تو آپ کی ذہنت اور دلیری کی تعریف کیوں کرتا سفتر نے ہنس کر کہا اور ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر ایک آدمی اندر آ گیا اس کے جسم پر گارڈ کی یونی فارم تھی اور اس نے ایک ٹری میں کول ٹرنک کی دو بوتلیں رکھی ہوئیں تھی گارڈ نے جولیا اور سفتر کو بوتلیں پیش کی اور خالی ٹری لے کر واپس باہر چلا گیا سفتر اور جولیا نے بوتلیں میز پر رکھتی تھی آپ اس کام سے آئے ہیں گارڈ نے بتایا تھا کہ آپ کسی سرکاری کام کے سلسلے میں آئے ہیں میٹر کے جانے کے بعد کنل مائیکل نے میز سے سگرٹ کا بیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ سفتر جواب دیتا فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو کنل مائیکل نے چونک کر فون کی طرف دیکھا ہیلو مائیکل کنل مائیکل نے ریسیور اٹھا کر سخت لاجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے بات ہن کر کنل مائیکل نے چونک کر سفتر کی طرف دیکھا سفتر کی نگاہیں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی آکے تم فوراں جہاں آجاؤ کنل مائیکل نے جلدی سے کہا اور فون کا ریسیور رکھ دیا ہاں تو کنل سائمن آپ کسی سرکاری کام کے بارے میں بتا رہے تھے کنل مائیکل نے سفتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سرکاری کام تو آپ سے ملاقات کرنے کا ایک بہانہ تھا سفتر نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں کنل مائیکل نے اسے گھورتے ہوئے کہا جی ہاں دراصل مارکویٹ کا ایک ذاتی کام ہے اس کے لئے آپ کی مدد چاہیے بہت خفیہ معاملہ ہے مارکویٹ اگر آپ نے پرس سے تصفیریں نکال کر مسٹر مائیکل کو دکھا سفتر نے کہا تو جولیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنے پرس میں ہار ڈالا مگر دوسری لمحے ریوالور نکال کر کنل مائیکل پر تان لیا سفتر نے بھی ریوالور نکال کر کنل مائیکل پر تان لیا خبر دور کوئی آواز مت نکالنا ونہا حلق میں سوراک کرتوں گا سفتر نے انتہائی سرد علاجہ میں کہا تو کنل مائیکل کا حیرت کے سبب مو یعنی خلاوہ مو یکنم بند ہو گیا اور وہ ہونٹ پھینچ کر غزمناک نگاہوں سے سفتر کو گھورنے لگا سفتر میز کے گرد گھوم کر کنل مائیکل کے قریب آیا اور اس کے سر سے ریوالور کی نال لگا دی اسی لمحے جولیا تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف لپکی اور دروازے کے پاس دیوار سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئے ڈیویڈ کے آنے تک ذرا بھی حرکت مت کرنا وٹنا بھی آواز گولی تمہارے بھیجی میں اتر جائے گی سفتر نے تحکمانہ لیجے میں کہا اور اسی لمحے ڈرائیور یعنی دروازہ کھلا اور کیپٹن ڈیویڈ کمرے میں داخل ہوا لیکن کارنل مائیکل اور سفتر کی پوزیشن دیکھ کر وہ یکدم اچھل پڑا اس سے پہلے کہ وہ موں سے کوئی لفظ نکالتا جولیا نے جلدی سے ایک ادم بڑھا دی اس کے پہلو سے ریوالور کی نال لگا دی خبرتار کوئی حرکت مت کرنا کیپٹن ڈیویڈ جولیا نے گھراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا کیپٹن ڈیویڈ نے کردن گھما کر جولیا کی طرف دیکھا اور پھر وہ خوفزدہ نکاحوں سے سفتر کی طرف دیکھنے لگا ہاتھ بلند کر لو کیپٹن کوئی حرکت کی تو فائر کھول دوں گی جولیا نے تو حکمانہ لیجے میں کہا تو کیپٹن ڈیویڈ نے ہاتھ بلند کر لیا تم نے اتنی دیر لگا دی احمق کیپٹن ڈیویڈ کو گھورتے ہوئے گسیلے لیجے میں کہا سوری بوس دراصل میں گارڈز کو خبردار کرنے چلا گیا تھا تاکہ وہ انہیں باہر نہ جانے تھے کیپٹن ڈیویڈ نے آہستہ سے کہا شٹ اپ اگر تم فوراں آ جاتے تو انہیں حرکت کرنے کا موقع نہ ملتا کیپٹن ڈیویڈ نے گھراتے ہوئے کہا کیپٹن ڈیویڈ نے تمہیں فون پر ہمارے بارے میں کیا بتایا تھا سفدہ نے ریوالور کی نال کرنل مائیکل کی کھوپڑی سے لگاتے ہوئے پوچھا یہی کہ تم میک اپ میں ہو اور میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ ہتھیار پھینک تو تم دونوں یہاں سے کسی طرح بھی بچ کر نہیں جا سکو گے کرنل مائیکل نے گھراتے ہوئے کہا شٹ اپ ہم جانے کے لیے نہیں بلکہ اس پنگلے پر کبسہ کرنے کے لیے آئے ہیں سفدہ نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا اوہ تم ہو کون کرنل مائیکل نے پوچھا کرنل سائمن چیف آف کنگ آرگنیزیشن سفدہ نے سخت لہجے میں کا اور ساتھی جولیا کو مقصود اشارہ کر دیا جولیا نے ریوالور کی نال کیپٹن ڈیویڈ کی کمر سے لگا رکھی تھی سفدہ کا اشارہ پاتے ہی اس نے کیپٹن ڈیویڈ کی پھولیوں جے پہنے ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال لیا کیپٹن ڈیویڈ نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی سیدھے کھڑی روبر نٹ کر دماؤں گی جولیا نے گھراتے ہوئے کہا تو کیپٹن ڈیویڈ جکتم ساگت ہو گیا دوسرے لمحے جولیا نے پوری قوت سے کیپٹن ڈیویڈ کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا کیپٹن ڈیویڈ کے حلق سے کر رہا نکلی اور وہ لڑکڑا کر فرش پر آ رہا کرنل مائیکل کے چہرے پر شدید گھسی اور ویباسی کے تاثر آتے لیکن سر پر ٹکی سفدر کے سائلینسر لگے ریوالور کی نال نے اسے حرکت کرنے کی جورت نہ کرنے دی وہ جب نے بھیجتا ہوا جولیا کو گھر رہا تھا جولیا نے پلٹ کر دروازے کا بولٹ چڑھایا اور کرنل مائیکل کے سامنے آ کر اس پر ریوالور تان لیا ٹھیک اسی لمحے میں اس پر رکھے سرکھنگ کے فون کی گھنٹی بجھوٹھی کس کا فون ہے سفدر نے سخت لیجے میں کرنل مائیکل سے پوچھا مجھے کیا معلوم کرنل مائیکل نے تلک لیجے میں جواب دیا آوکے ریسیور اٹھا اور لاؤڈر کا بٹن آن کر کے کال سنو اگر تم نے کسی کو اپنی پوزیشن اور ہمارے بارے میں بتانے یا ذرا بھی کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کھینا تو تمہاری کھپڑی اڑ چاہے گی اور مارگویٹ تمہارے دل میں سراغ کر دے گی جلدی کرو مگر سنو اپنا لہجہ نارمل رکھنا سفدر نے کنل مائیکل کو وارننگ دیتے ہوئے تو حکمانہ لہجہ میں کہا ہیلو مائیکل سپیکنگ کنل مائیکل نے ریسیور اٹھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے سپارٹ لہجہ میں کہا ویلسن بول راؤں کیا ہوئے لاؤڈر سے ایک بھاری آواز سنائے دی کچھ بھی نہیں میجر تم بتاؤ کنل مائیکل نے جواب دیا مگر اس کی نکاحیں جولیا کے ریولور پر مرکوز تھی ابھی ائرپورٹ سے واپس آیا ہوں کیا چیف نے تمہیں چند منٹ پہلے کوئی اطلاع دیا دوسری طرف سے پوچھا گیا جوابہ مائیکل کو ان کے فلیٹوں میں قتل کر دیا گیا میجر ملسن نے کہا اوہ ویری بیڈ کس نے قتل کیا ہے کنل مائیکل نے چونکتے ہوئے پوچھا معلوم نہیں انہیں سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے تین چار گھنٹے بعد اتفاقن کیپٹن روجر مائیکل کے فلیٹ پہنچا تو وہاں مائیکل کی لاش دیکھ کر اس نے سکارٹ سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ قائم نہ ہونے پر وہ فوراں سکارٹ کے فلیٹ پہنچا مگر وہاں اسے سکارٹ کی لاش ملی تب اس نے چیف کو اطلاع دیا اور چیف نے مجھے ہوشیار رہنے کا حکم دیا چیف کے خیال میں قاتل پاکی ایشیا ہی ایجنٹ تھے اور انہوں نے سکارٹ کو روکنے کے لیے اسے قتل کیا جیسے چیف نے پاکی ایشیا جانے اور عمران پر نظر رکھنے کا حکم دیا میجر ویلسن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کرنل مائیکل بے اکتیار چونک پڑا جبکہ صفدر جولیا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اس کا مطلب ہے کہ تمام در کوششوں کے باوجود پاکی ایشیا ہی ایجنٹ پلنگٹن پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کرنل مائیکل نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو چیک کرنے کے ایسے انتظامات کر رکھیا کہ وہ چاہے کسی عرب ملک کی طرف سے آئیں یا کافرستان کی جانب سے رنوے پر اترتے ہی ان کو عرفتار کر لیا جائے گا اور ابھی تک وہ کسی فلائٹ سے نہیں آئے سکارڈ اور مائیکل کے قاتل پاکی ایشیا کے مقامی ایجنٹی ہو سکتے ہیں یقینا پاکی ایشیا سیکرٹ سرویس کو جنرل کنکارڈ کے پلن کی سنگن مل چکیا اور اس نے یہاں اپنے مقامی ایجنٹوں کو متحرک کر دیا تاکہ وہ سکارڈ سے اس پلن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے مگر انہیں جب یہ پتا چلا کہ سکارڈ اس سلسلے میں پاکی ایشیا جانے والا ہے تو انہوں نے سکارڈ کو ختم کرا دیا اسی لئے چیف نے مجھے ہوشیار رہنے کی ہدایت کیا کہ کہیں پاکی ایشیا ہی ایجنٹ ہمیں ہمیں بھی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ چیف نے سکارڈ کو جنرل کنکارڈ یا اس کے پلن کے بارے میں ذرا بھی نہیں بتایا البتہ سکارڈ کو یہ معلوم تھا کہ چیف نے ہم دونوں کو پاکی ایشیا ہی ایجنٹوں کو روکنے کی ذمہ داری سومپی ہے اس لئے خدش آئے کہ سکارڈ نے اپنے قاتلوں کو ہمارے بارے میں ضرور بتایا ہوگا میجر ویلسن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کارنل مائیکل کے چیرے پر خوف کی زردی پھیل گئی پھر تم نے کیا کیا کارنل مائیکل نے پوچھا کرنا کیا ہے پاکی ایشیا ہی ایجنٹ کارنل مائیکل نے پوچھا چیف کے حکم پر کیپٹن روجر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کی تلاش میں مصروف ہے اس سلسلے میں چیف کو شبہ ہے کہ اس کارڈ کا دوست اور سنشائن ہوتیل کا مینجر کاربوس ملوث ہے کیپٹن روجر اسے چیک کر رہا ہے چیف نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ہم دونوں میک اپ میں رہے تھا پاکی ایشیا ہی ایجنٹ ہمیں پہچان کر اچانک حملہ نہ کر سکیں چنانچہ تم بھی میک اپ کر لو اور اپنی مقصود گاڑی کی بجائے کوئی دوسری گاڑی استعمال کرو میجر ویلسن نے کہا تو سفدر نے کارنل مائیکل کو بات کرنے ختم کرنے کا اشارہ کر دیا اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس طوران کارنل مائیکل کو کوئی متحت نہ ٹپکے آل رائٹ اور کوئی بات کیا تم نے میک اپ کر لیا ہے کارنل مائیکل نے کہا اب میک اپ کر کے ڈینر کرنے جاؤں گا تم بھی میک اپ کر کے پکارڈلی ریسٹورانٹ آ جانا اکٹے خانہ کائیں گے میں نووجہ ہوتیل پہنچاؤں گا میجر ویلسن نے کہا تو سفدر نے فورا ہی ہاتھ بڑھا کر کرڑل دبا دیا ٹھیک اسی لمحے کارنل مائیکل نے میں اس کے کنارے نصب ایک بٹن پرس کرنے کی کوشش کی لیکن سفدر کی نگاہ پہلے ہی اس کے دوسرے ہاتھ پر مرکوز تھی اس نے فورا ہی کارنل مائیکل کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ریوالور گنال کرنل مائیکل کے سر سے اٹھ گئی اور کرنل مائیکل نے بجلی کسی تیزی سے ریسیور ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے سفدر کے پیٹ میں زور سے کوہنی مارتی ضرب شدید تھی سفدر نے کراہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسی ہاتھ کا مکہ کرنل مائیکل کی ناک پر مار دیا کرنل مائیکل کر رہتا ہوا کرسی سمیت پیچھے جا گیا سفدر نے فوراً یہ ریوالور کا روغ اس کے چہرے کی طرف کر دیا اٹھو کرنل اب تم نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی نہ تو تمہارا انجام سکارٹ اور مہگی سے مختلف نہیں ہوگا سفدر نے انتہائی سر دلاجہ میں کہا تو کراہنل مائیکل کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا سفدر کے مکے نے اس کی ناک کا بانسہ چٹکھا دیا تھا وہ ایک آنک سے ناک دبائے آستہ آستہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے گرتے جولیا بھی تیزی سے بڑھ کر میں اس کے اکب میں آگئے تھی اب کراہنل مائیکل دونوں جانب سے ریوالورز کی زد میں تھا ہاتھ بلند کر کے دیوار سے لگ چاؤ سفدر نے تو حکمانہ لہجے میں کہا تو کراہنل مائیکل نے ایک ہاتھ بلند کیا اور دیوار سے پشت لگا لی تم کیا چاہتے ہو کراہنل مائیکل نے خوف صدا لہجے میں پوچھا تمہیں میجر ویلسن کی باتوں سے انتاظہ ہو چکا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں سفدر نے گرراتے ہوئے کہا تو کیا سکارٹ اور مہگی کو تم نے ہی قتل کیا ہے کراہنل مائیکل نے بہت کھلا کر کہا ہاں اور سکارٹ نہیں ابھی میجر ویلسن اور تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم دونوں سینر میمبرز اور چیف نے تمہیں سب کچھ بتایا ہوئے ہم وہی سب کچھ تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں سفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو سفدر کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے گھنسے نے کارنل مائیکل کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا کارنل مائیکل کے حلق سے کربناک کا رہا نکلی اور وہ گرتے گرتے بچا بولو جنرل کنکارٹ کس پلان پر کام کر رہا ہے سفدر نے درندگی آمیز لہجے میں پوچھا اگر اس بار بھی یہ جواب نہ دینا تو اسے ختم کر کے میجر ویلسن کی طرف چلو جولیا نے مائیکل کو گھورتے ہوئے کہا تو سفدر نے آتھ پڑا کر ریولور کی نال کارنل مائیکل کی کنپرٹی سے لگا دی بتاتا ہوں کارنل مائیکل نے حق لاتے ہوئے کہا پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ سفدر اور جولیا دونوں کے لئے انتہائی گہر متوقع ثابت ہوا تھا پھر اس سے بہلے کہ سفدر مزید کوئی سوال پوچھتا اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی تو سفدر نے چونکتے ہوئے بائیں جانب دیوار پر نصب سکرین کی طرف دیکھا تو اس پر کمرے کے باہر کا منظر دیکھ کر جسم میں سنسرہت سی دوڑ گئی کیونکہ رہداری میں دروازے کے پاس تین گارڈز اور ایک سادہ لباس والا شخص کھڑا تھا اور چاروں کے آتھ ہمیں ریولور تھے کیپٹن ڈیویڈ کے بیان کے مطابق وہ گارڈز کو خبردار کر کے آیا تھا کہ وہ ان دونوں کو باہر نہ جانے تھے شاید اب تک گارڈز نے انتظار کرنے کے بعد اس آدمی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کے ساتھ باہر کھڑا تھا کارنل اپنے آدمیوں سے بات کرو انہیں واپس جانے کا حکم دو انہیں مطمئن کرو ورنہ تمہیں قتل کر کے ہم خود ان سے نمٹ لیں گے انہیں شک نہ ہونے پائے سفدہ نے تو حکمانہ لیجے میں کہا کیا بات ہے جم کارنل مائیکل نے بلند آواز میں کہا بوس کیپٹن ڈیویڈ نے گارڈز کو حکم دیا تھا کہ آپ کے مہمان مشتبہ ہیں اور اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں باہر نہ جانے دیا جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں نہ آپ کے مہمان باہر آئے ہیں اور نہ کیپٹن ڈیویڈ باہر کرے سادہ لباس والے شخص نے انتہائی مہتبانہ لیجے میں کہا نونسنس ڈیویڈ کا شبہ غلط تھا ڈیویڈ میرے پاس موجود ہے اور ہم ضروری میٹنگ کر رہے ہیں تم لوگ اپنی ڈیوٹی پر جاؤ ضرورت پڑی تو تمہیں خود طلب کر لوں گا میں کارنل مائیکل نے گسیلے لہچے میں کہا تو سکرین پر نظر آنے والے جم نامی شخص نے گارڈز کو اشارہ کیا وہ چاروں برامدے کی طرف بڑھتے ہوئے سکرین سے گائب ہو گئے اس دوران سفدر کے ریوالور کی نال مائیکل کی کنپٹی سے لگی رہی تھی سفدر نے مزید چند سوالات کیے اور پھر اچانکہ اس نے کارنل مائیکل کی کنپٹی پر ریوالور کا دستہ مار دیا کارنل مائیکل کے حلق سے تیز کر رہا نکلی اور وہ لڑکڑاتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا اسے بے ہوش کر کے سفدر نے جولیا کو دروازے پر پہنچنے کی ہدایت کی اور پھر دو قدم پیچھے اٹھ کر اس نے فرش پر پڑے کارنل مائیکل کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور بے آواز گولی کارنل مائیکل کے سر میں لگی اور وہ یکنم تڑپ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا اس کے بعد سفدر نے کیپٹن ڈیویڈ کی کنپٹی کا نشانہ لیا اور ایک گولی اس کے سر میں بھی اتار دی اور پھر اس نے سکرین کا جائزہ لیا سکرین پر ایک رہداری نظر آ رہی تھی جبکہ دوسری سکرین پر تینوں گارڈز نظر آ رہے تھے ان میں سے دو گیٹ کے پاس کھڑے تھے جبکہ تیسرا برامدے کے باہر ٹیل رہا تھا پہلے آپ باہر چاہمیس جولیا میں آپ کے برامدے میں داخل ہوتے ہی باہر نکل آؤں گا سفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا نے ریولور پرس میں رکھا اور بولٹ گرا کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے سے نکلی اور برامدے کی طرف بڑھنے لگی سفدر دروازے میں کھڑا دیکھتا رہا جو ہی جولیا برامدے میں داخل ہوئی سفدر کمرے سے باہر آ گیا اس نے دروازہ بند کیا اور برامدے کی طرف بڑھنے لگا اس کا ایک آتھ کوٹ کی جیب میں تھا جس میں ریولور موجود تھا لیکن جو ہی وہ برامدے میں مرنے لگا اسے آقب میں ہلکی سی آہت محسوس ہوئی اور اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا مگر اسے دیر ہو چکی تھی رہداری کے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور دو افراد ہاتھوں میں مشین پسٹل لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے ان میں سے ایک وہی جم نامی شخص تھا جو گارڈز کے ساتھ کرنل مائیکل کی کمرے کے دروازے کے باہر موجود تھا جبکہ دوسرا آدمی ادھے ڈمرہ اور سر سے گن جاتا خبر طور ہاتھ بلند کر لو کرنل سائمن ورنہ چھل نہیں کر دیے چاہو گے جم نے تو حکمان علاجے میں کہا تو سفدر نے فوراں ہی ہاتھ بلند کر لیے کیونکہ اس کے ریولور نکالتے نکالتے ان میں سے کسی کے مشین پسٹل کی گولیاں اسے نکل سکتی تھی اوہ میں سمجھا نہیں مسٹر جم کیا تمہیں تمہارے باس نے ہمارے بارے میں نہیں بتایا تھا سفدر نے گسیلے لاجے میں کہا ہاں لیکن میں مطمئن نہیں ہوا تھا میں نے سکرین پر تمہیں اور تمہاری ساتھی لڑکی کو کمرے سے نکل کر اس مشکوک انداز میں باہر آتے دیکھا اس سے میرے شبے کی تصدیق ہو گئی ہے جم نے سفدر کو گھورتے ہوئے کہا اہمہ کو تم میں بھی کرنل مائکل سے تمہاری شکایت کرتا ہوں سفدر نے گھراہٹ آمی اس لاجے میں کہا تم زہمت مت کرو اپنی جگہ سے حرکت کی تو چھلنی کر ڈالوں گا روٹر تم باس کو دیکھو جم نے اپنے ساتھی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تو وہ پلٹ کر کرنل مائکل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جم قدم بڑھا کر سفدر کے قریب آ گیا لیکن جو ہی روٹر نے کنل مائکل کے کمرے کا دروازہ کھولا اس کے حلق سے بساختہ چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل گر گیا اس نے بائنشانے پر ہاتھ رکھ لیا جس سے خون بینے لگا تھا روٹر کی چیخ سن کر جم نے بیک تیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے سفدر نے ایک ہاتھ سے اس کے مشین پسٹل پر جبتہ بارتے ہوئے دوسرے ہاتھ کا گھنسہ اس کے جبڑے پر مار دیا پسٹل سفدر کے ہاتھ میں آ گیا اور جم کا رہتا ہوا الار کھڑا نہیں لگا ٹھیک اسی لمحے جولیا نے برامدے کی آٹھ سے نکل کر جم پر فائر کر دیا وہ آواز ریوالور کی گولی جم کے سینے میں لگی اور وہ کربناک چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا جولیا نے برامدے میں جم اور سفدر کی آوازیں سن لی تھی اور اس نے دیوار کی آٹھ سے پہلے روٹر کو نشانہ بنایا تھا جم کے گرتے جولیا نے فورا پلٹ کر اس گارڈ پر فائر کر دیا جو روٹر کی چیخ سن کر ریوالور نکالے تیزی سے برامدے میں آ چکا تھا نتیجے میں وہ سر میں سراخ لیے کٹے ہوئے شہتیر کی مانت مو کے بل فرش پر آ رہا اور جولیا نے جلدی سے بڑھ کر برامدے کے ایک ستون کی آٹھ لے لی زخمی شانے والے روٹر نے جم کو گرتے دیکھا تو تیزی سے سنبھل کر فرش سے اپنا مشین پسٹل اٹھانے کے لیے جھکائی تھا کہ سفتر نے مشین پسٹل کا روح اس کی طرف کر کے فائر کر دیا گولیوں کی تر ترہہر کے ساتھ ہی روٹر چھلنی ہو کر گر پڑا اسی لمحے عمارت میں خطرے کا سائرن بج اٹھا سفتر نے فوراں ہی اس دروازے کی طرف جمپ لگائی جس سے روٹر اور جمپ باہر آئے تھے دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا سفتر نے اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے کے ایک کونے میں کرسی پر ایک آدمی نظر کا چشمہ لگائے بیٹھا دیوار پر نصب سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں رہداری کا منظر روشن تھا اس کے سامنے میز پر دونوں جانب کمپیوٹر سیٹ رکھے تھے اور اس آدمی نے سر پر ہیڈ فون لگا رکھا تھا یقیناً اس نے سائرن آن کیا تھا سفتر نے اندر گھستے ہی مشین پسٹل سے اس پر فائر کر دیا اور وہ شخص چیختا ہوا کرسی سے گر گیا اور سائرن بھی بند ہو گیا کیونکہ مشین پسٹل کی کئی گولیوں نے میز پر نصب کنٹرول پینل کے کئی بٹن بھی اڑا دیا تھے اور کمپیوٹروں سے بھی چنگاریاں نکل رہی تھی جولیا ستون کی آڑ میں کھڑی گیٹ کے پاس کھڑے دونوں گارڈز کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنے ساتھی گارڈز کے گرنے پر ہاتھوں میں ریولور سنبھالے برامدے کی طرف دیکھ رہے تھے پھر مشین پسٹل چلنے کا شور سن کر وہ دونوں تیزی سے برامدے کی طرف پڑھنے لگے جو ہی وہ برامدے کے قریب پہنچے جولیا نے ایک گارڈ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا گارڈ کے سینے میں سراخ ہو گیا اور وہ چیک کر گر گیا جبکہ دوسرے گارڈ نے تیزی سے فرش پر گر کر جولیا کی طرف فائر کر دیا لیکن جولیا گولی کے بائیں جانب سے گزر کر دیوار سے جا ٹکرائی اور برامدہ کمپاؤنڈ کے فرش سے تقریباً تین فٹ بلند تھا اور وہ گارڈ برامدے کی سیڑھیوں کے پاس سینے کے بلدہ راست تھا جولیا کو اس کے صرف پاؤں دکھائی دے رہے تھے گارڈ نے دوسرا فائر کیا تو اس مرتبہ گولی ستون سے ٹکرائی اور جولیا چیک کر ستون کی آر میں بیٹھ گئے گارڈ نے اس کی چیک سن کر تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر کھڑا ہو گیا سفتر راداری کی دیوار کی آر لیے کھڑا تھا جوئی گارڈ کھڑا ہوا سفتر نے اس پر مشین پسٹل سے فائر کر دیا جس کے نتیجے میں وہ گارڈ چھلنی ہو کر رہ گیا جولیا اٹھ کھڑی ہوئی سفتر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا باہر اور کوئی زیرو موجود نہیں تھا چنانچہ وہ دونوں برامدے سے نکل کر گیٹ کی طرف دوڑ پڑے سفتر نے قریب پہنچ کر گیٹ کھولا اور باہر کا جالزہ لیتے ہوئے مشین پسٹل جیب میں ڈال کر جولیا کے ساتھ باہر آ گیا اسی لمحے فضاء میں پولس کارڈیوں کے سائرن گوئنے لگے سائرن دائیں جانب سے روشن سنائی دے رہے تھے اور کافی فاصلے سے آواز آ رہی تھی چنانچہ سفتر اور جولیا تیزے سے بائیں جانے واقعہ گلی کے پاس کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے کار کے پاس پہنچ کر سفتر نے تیروازہ کھولتے ہوئے پیچھے دیکھا تو تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر پولس کی گاڑیاں آ رہی تھی جولیا نے اکبی سیٹ سنبھالی اور سفتر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور پھر کار آگے بڑھاتے ہوئے ایکسلویٹر پر اس کے پاؤں کا دباہ وڑتا چلا گیا امران تنویر چوہان اور صدی کی ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹ پراؤن کے فلیٹ پر جولیا اور سفتر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے براؤن ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں امران اور اس کے تینوں ساتھیوں کو لینے ائرپورٹ گیا تھا اگرچہ ائرپورٹ کے خارجی راستے پر جگہ جگہ یعنی ائرپورٹ پر سادہ لباس والے کئی افراد موجود تھے جو مسافروں کا باریک بینی سے جازہ لے رہے تھے اور رنوے سے لے کر ائرپورٹ کے خارجی راستے پر جگہ جگہ خفیہ لیزر کیمرے نصب تھے جو مسافروں کی اصل شکل کنٹرول ڈروم میں سکرین تک پہنچا رہے تھے اور یہ کنٹرول ڈروم زیرو ایجنسی کے ایجنٹ میجر ویلسن کے آفس میں تھا لیکن ایک تو ایجنسی کے ممبرز صرف بیرونی ممالک سے آنے والے مسافروں کو چیک کر رہے تھے دوسرا ڈومیسٹک پروازوں کے لیے الگ ٹرمینل تھا اور ناراک سے آنے والا تیارہ بھی اسی ٹرمینل پر اترا تھا اس لئے وہ لوگ کسی رکاوٹ کے بغیر ائرپورٹ کی حدود سے نکل آئے تھے جبکہ لیزر کیمرے صرف سنگل میک اپ چیک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور وہ لوگ دوہرے میک اپ میں تھے صفدر عمران کو کارنل مائیکل سے حاصل ہونے والی معلومات بتا رہا تھا اور عمران تنویر چوہن اور صدیقی ایکریمیا اور اسرائیل کی بہانک سازش پر حیران ہو رہے تھے جس کا نشانہ بلگارنیا تھا طویل عرصے سے ایکریمیا بلگارنیا کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا لیکن بلگارنوی حکمران اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھے ہوئے تھے ان کے پروگرام سے اصل خطرہ ایکریمیا کو نہیں ولکہ اسرائیل کو تھا کہ اگر اسرائیل نے کسی اسلامی یا عرب ملک پر حملہ کیا تو بلگارنیا اپنے مسلمان برادر ملک کو بچانے کے لیے اپنے ایٹمی ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا اور بلگارنیا کی مدد حاصل ہونے پر مشرق وستہ کے تمام عرب مبالک ملکر اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے سے مٹا دالیں گے بلگارنیا نے اپنے پروگرام سے دستبرداری کے لیے تمام عالمی طاقتوں اور سلامتی کانسل کی طرف سے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور گزشتہ ماوس نے چند نئے میزالوں کے کامیاب تجربات کیے تھے جن سے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو اپنی سلامتی خطرے میں نظر آ رہے تھے چنانچہ اس خطرے کے صدباب کے لیے اکریمیا نے ایک خوفناک پلان بنایا اس پلان کے تحت ایک خصوصی مصنوعی سیارہ تیار کیا جا رہا تھا جسے مکمل ہونے پر خلا میں بھیج دیا جاتا اس سیارے کو ایسے جدید آلات سے مزین کیا جا رہا تھا جو بلگارنیا کے ایٹمی مراکز اور پروجیکٹس کی واضح تصویر زمینی کنٹرول سینٹر کی سکرین پر منتقل کرتی اور سیارے سے نظر آنے نہ آنے والی تباہ کن شوائیں فائر کر کے ایٹمی مراکز کو تباہ کر دیا جاتا اس سیارے کو دنیا کی کوئی رسدگاہ نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ سیارے کے خلا میں داخل ہوتے ہی سیارے میں موجود خاص قسم کی شوائیں سیارے کو اپنے حصار میں لے لیتی اور وہ محض خلائی دھول کی طرح نظر آتا اس طرح کسی کو بھی پتا نہ چلتا کہ بلگارنیا کی ایٹمی تنصیبات اور مراکز کیسے تباہ ہوئے کانل مائیکل کے مطابق اس مشن کا انچارج ایکریمیا کے ایک سابق آرمی کمانڈر انچیف جنرل کنکارڈ کو بنایا گیا تھا اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے سوا اسرائیل کے تمام آلہ حکام کو اس منصوبے سے بے خبر رکھا گیا تھا تاکہ بلگارنیا یا دوسرے کسی اسلامی ملک کے کسی ایجنٹ کو اسرائیل کے اس پلان کا علم نہ ہو سکے جنرل کنکارڈ نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایکریمیا کی ملٹری انٹیلئنس کی چیف کی حیثیت سے بھی کچھ عرصے تک خدمات انجام دی تھی اور اس دوران اسے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا اس لئے جنرل کنکارڈ کو سب سے زیادہ خطرہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے تھا کہ اگر انہیں اس پلان کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ سیارہ خلا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی ایکریمیا پہنچ کر اس پروجیکٹ کو تباہ کر دیں گے جہاں سیارے کی تیاریاں آخری مراحل میں تھی اس نے ایکریمیا صدر سے اس اندیشے کا اظہار کیا اور ایکریمیا صدر کی اجازت سے زیرو ایجنسی کے سربراہ کرنل جیک کو یہ ذمہ داری سومتی گئی کہ سیاری کی روانگی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی طرح بھی ولنگٹن میں داخل نہ ہونے دیا جائے ساتھی جنرل کنکارڈ نے کنکارڈ کو یہ بھی سختی سے تعقید کر دی کہ اس پلان کا اس کے ماتحتوں کو اہل نہ ہونے پائے اس لئے کنکارڈ جیک نے کسی ممبر کو اس سلسلے میں کشنا بتایا لیکن جب میجر ویلسن اور کنکارڈ مائیکل نے اسرار کیا تو کنکارڈ جیک نے پہلے جنرل کنکارڈ سے رجوع کیا اور اس سے اجازت لینے کے بعد میجر ویلسن اور کنرل مائیکل کو اس مشن کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا بلکارڈیا کے خلاف انتہائی خطرناک پلان بنایا گیا ہے تنویر نے سفدر کے خاموشوں نے پر گسیلے لیچے میں کہا بلکارڈیا کے خلاف نہیں یہ تو پورے اسلامی بلوگ کے خلاف سیکرٹ مشن ہے عمران نے انتہائی تلخ لیچے میں کہا تو تنویر سمیت سب ساتھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے اس خلائی سجارے سے ایکریمیا بلکارڈیا کی جہوری تنظیبات کو تباہ کرے گا تو اس کے بعد پاکی ایشیا کو بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پاکی ایشیا واحد باوہ ہے جو عربوں کی حمایت میں اسرائیل کا مخالف ہے اور اسلامی ملک اسرائیلی جارہیت پر ہمیشہ پاکی ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں چنانچہ بلکارڈیا کو تباہ کرنے کے بعد ایکریمیا کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پاکی ایشیا کو بھی نشانہ بنائے عمران نے گسیلے لہجے میں کہا لیکن پاکی ایشیا تو ایکریمیا کا اتحادی ہے صدیقی نے کہا ہاں لیکن یہ اتحاد دہشت کردی کے خاتمے کے لیے ہے جب بلکارڈیا کے عوام ایکریمیا کے اس ظالمانہ اقدام پر انتقامی کاروائیاں کریں گے تو ایکریمیا انہیں دہشت گرد کا نام دے کر پاکی ایشیا کی سرزمین سے ان کو کچلنے کی کوشش کرے گا اور پاکی ایشیا ایکریمیا کو ایسا قدم اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا نتیجے میں پاکی ایشیا کو بلکارڈوی دہشت گردوں کی حمایت اور پشت پناہی کے الزام میں سزا دینے کی کوشش کی جائے گی عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جی ہاں یہ تو ہے ایک مرتبہ اس کا بلکارڈیا پر تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر وہ اسرائیلی سرحدوں کو محفوظ کرنے اور سرحدوں کی توسیر دینے کے لیے اسرائیل کے آس پاس واقعے اسلام ممالک کو بھی تباہ کر ڈالے گا چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن ہماری زندگی میں اس کا یہ خواب کبھی شرمندہ اتابیت نہیں ہو سکے گا عمران نے کہا کیوں جولیا نے حیرانی سے کہا اس لیے کہ ایکریمیا کا تباہ کن سیارہ بھی مکمل نہیں ہوا اور ایکس ٹو کے پانچ سیارے یہاں پہنچ چکے ہیں تم میں سے ہر ایک سیارہ اصلی بھی ہے اور ایکریمیا کے مسنوی سیارے سے سو گنا زیادہ پاورفل بھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پانچ نہیں عمران صاحب چھے کہیں صدیقی نے جلدی سے کہا نہیں پانچ ہی ہے جولیا سیارہ نہیں بلکہ سیارچی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا غصے سے اسے گھورنے لگی لیکن اس افدار چوہان اور صدیقی بے ایک تیار مسکرانے لگے جب تک یہ پتا نہ چلے کہ وہ سپیشل سیارہ کس خلائی مرکز میں تیار ہو رہے ہم کیا کر سکتے ہیں چوہان نے کہا تم بہت کچھ کر سکتے ہو تمہیں چوہے پکڑنے کے لئے چیف نے میرے ساتھ نہیں بیجا یہ کام تم کرو گے اور آج ہی کرو گے کیونکہ وقت کم ہے اور کام زیادہ عمران نے کہا اور اسی لمحے براؤن کمرے میں داخل ہوا عمران صاحب آپ لوگ کھانا کس وقت کھائیں گے عمران نے قریب آ کر عمران سے پوچھا جب تم یہ بتاؤ گے کہ جنرل کنکارڈ کی رہائش کہاں ہے عمران نے کہا اوہ جنرل کنکارڈ براؤن نے حیرت بھرے لیجے میں کہا ہاں ہاں جنرل کنکارڈ کنکارڈ تیارے کا نہیں پوچھتا جنرل کا پوچھتا ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کا بنگلہ کچھ عرصہ پہلے دیفنس فیز سیکنڈ میں تھا اس وقت وہ ملیٹری انٹیلیزنس کا سربراہ تھا آج کل اس کی پوست پر کنرل ٹیٹو ہے شاید جنرل کنکارڈ کہیں اور شفٹ ہو گیا براؤن نے جواب دیا فوراں معلوم کر کے مجھے بتاؤ نصف گھنٹے کے اندر اندر عمران نے کہا تو براؤن خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور عمران نے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا ہیلو مارٹی کلپ چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی تو عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا پرنس آف نائٹ پول ٹاؤن مارٹی سے بات کراؤ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس کے ساتھ ہی بے اکتیار مسکرانی لگے رائٹ سر ہولڈ کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد مارٹی سے رابطہ قائم ہو گیا یس پرنس میرے اکاؤنٹ میں رقم پہنچ چکی ہے تینک یو دوسری طرف سے مارٹی نے موت دبانہ لہجے میں کہا کیا تم اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہو یا بیس ہزار ڈالر کسی دوسرے کو دے دیا چاہیں عمران نے کہا کیوں نہیں جناب آپ کام بتائیں مارٹی نے ہنستے ہوئے کہا ایک کام تو یہ ہے کہ تم موں بند کر لو تمہارے دانت مہلے ہیں عمران نے سخت لہجے میں کہا تو مارٹی کی ایسی تینز ہو گئی پھر بات کیسے کر سکوں گا پرنس مارٹی نے ہنستے ہوئے کہا مجھے اکریمیا کی ایسی رسد گھاؤں اور خلائی سینٹرز کی فیرس چاہیے جنہیں عوام کی نگاہوں سے خفیہ رکھا گیا ہو عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا بہتر ایک گھنٹے بعد بتا سکوں گا جناب مارٹی نے کہا اوکے میں ایک گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ریسیور کرل پر رکھ دیا تم واقعی احمق ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اوہ تمہیں کیسے بتا جلا عمران نے حیرت پرے لہجے میں کہا اس لئے کہ تم نے مارٹی سے رسد کہوں کی پوری فیرست مانگیا جبکہ تمہیں صرف اس خلائی مرکز کا پوچھنا چاہیے تھا جہاں جنرل کنکارٹ کی نگرانی میں سپیشل سیارہ تیار کیا جا رہا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ہم اس کا مطلب ہے تم تم پرنس آف نائٹو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں کیا میں نے غلط کہا ہے جولیا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا اور کیا جب زیرو ایجنسی کو اس جگہ کا علم نہیں ہے تو مارٹی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے عمران نے کہا تو اس کی تائد میں دوسرے ساتھی بھی سر ہلانے لگے عمران صاحب آپ مارٹی کو بیس ازار ڈالرز کہاں سے دیں گے صدیقی نے پوچھا چونکہ میں یہ رقم تم لوگوں کے مشن میں آسانی کی خاطر خرش کر رہا ہوں اس لئے تمہاری تنخواہوں سے ادائی کی جائے گی عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں کی موہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ادھر کرنل مائیکل اور اس کے دو ماتحادوں کے علاوہ تین گارڈ کا قتل زیرو ایجنسی کے لیے معمولی بات نہیں تھی زیرو ایجنسی کا چیف کرنل جیک گسے سے پاگل ہو رہا تھا اسے چند منٹ پہلے کرنل مائیکل کے قتل کی خور ملی تھی سکارٹ اور میکی کے بعد اکٹھے پانچ افراد کی حلاقت نے کرنل جیک پر دیوان کی ستاری کر دی تھی اور وہ اپنے آفیس روم میں ٹہلتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا کہ دفتن فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو کرنل جیک نے سامنے رکھے سفید فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کرنل جیک نے گھراتے ہوئے کہا کیپٹن روجر لائن پر موجود ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سر دوسری طرف سے موت اپانہ لیجے میں کہا گیا ہم کراؤ بات کرنل جیک نے سخت لائجے میں کہا ہیلو چیف روجر بول رہا ہوں چند لمحے بعد کیپٹن روجر کی آواز سنائی تھی یس کیا ریپورٹ ہے کرنل جیک نے سخت لائجے میں پوچھا چیف میں نے کاربوس سے پوچھ کچھ کیا ہے میں اس نے بتایا کہ اس نے کسی شخص سے سکارٹ اور مہگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اس نے سکارٹ کی خواہش پر پاکیشیا میں اپنے ایک دوست سے پانچ ازار ڈالر معافضے پر علی مران کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور اسکارٹ کو بتائیں تھی اس کے علاوہ کاربوس کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے اور نہ ہی اسکارٹ نے آج دن بھر میں کاربوس سے رابطہ قائم کیا تھا اسکارٹ سے اس کی فون پر آخری بات چیت گزشتہ رات دس بجے ہوئی تھی کیپٹن روجر نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا کیا کاربوس کی نگرانی کی جا رہی ہے کرنل جیک نے پوچھا یا سر میرا ایک ماتحت وہاں موجود ہے ابھی تک ہٹیل کے عملے کے سوا کسی نے کاربوس سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی وہاں کوئی مشتبہ شخص لکھائی دیا ہے کیپٹن روجر نے معطبانہ لہجے میں کہا ہم کرنل کی آفیس میں بھی ہنگامہ ہوا ہے کرنل مائکل اس کے دو ماتحتوں اور تین گارڈز کو قتل کر دیا گیا ہے جو اس وقت عمارت میں موجود تھے کرنل جیک نے تشبیش ہامیز لہجے میں کہا اوہ کیا انہیں بھی پاکیش شاہی ایجنٹوں نے ہلاک کیا ہے سر کیپٹن روجر نے حیرت بھرے لیجر میں کہا یقینا لیکن ابھی تفصیل معلوم نہیں ہوئی فائرنگ کی اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی تو قاتل فرار ہو چکے تھے ایک گارڈ نے آخری سانسوں میں مشکل بتایا کہ ایک بڑا ریٹائیڈ کرنل اور اس کی بیٹی کرنل مائیکل سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے اسے گولی ماری تھی سارچنٹ رینالڈ وہاں پہنچ چکے تم کاربوس سے اس کے پاکیش شاہی دوست کا ایڈرس اور فون نمبر معلوم کرو جس نے اسے عمران کی شادی کی اطلاع دی تھی کرنل جیک نے آخر میں ہدایات دیتے ہوئے کہا رائٹ سر میں چند منٹ بعد آپ کو اطلاع دیتا ہوں کیپٹن روجر نے کہا تو کرنل جیک نے پردل دبایا اور پھر ٹون آنے پر میجر ویلسن کے موبائل فون کے نمبر پریس کرنے لگا چند لہموں بعد رابطہ قائم ہو گیا ہیلو میجر ویلسن سپیکنگ دوسری طرف سے آواز سنائی دی مگر ساتھ ہی ہلکی ہلکی دوسری آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جیک پول رہا ہوں میجر یہ شور کیسا ہے کرنل جیک نے چونکتے ہوئے پوچھا چیف میں ہوتل میں خانہ کھا رہا ہوں میجر ویلسن نے انتہائی موت دبانہ لیجے میں کہا ہم تم خانہ کھا رہے ہو اس کارٹ کے قاتلوں نے کرنل مائیکل سمیت اس کے پانچ ماتیتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کرنل جیک نے گھڑ راتے ہوئے کہا کب سر میں تو کرنل مائیکل کا یہاں انتظار کر رہا تھا دوسری طرف سے میجر ویلسن نے چونکتے ہوئے کہا پندرہ منٹ پہلے ایک عورت اور مرد کرنل مائیکل سے ملاقات کرنے اس کے آفیس گئے تھے اور سب کو چھلنی کر کے فرار ہو گئے مگر تم کیوں کرنل مائیکل کا انتظار کر رہے تھے کرنل جیک نے گصے میں پوچھا میں نے اسے فون پر کہا تھا کہ اگر اس نے ابھی تک ڈینر نہیں کیا تو وہ ہوتیل آ جائے مل کر خانہ خائیں گے اور اس نے آنے کا وقت بھی تیہ کر لیا تھا میجر ویلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا جبکہ تمہیں ایڈ پوٹ پر موجود ہونا چاہیے تھا کرنل جیک نے گھر آتے ہوئے کہا سوری سر لیکن وہاں میری متحد موجود ہیں اور تمام فلائٹس کو چیک کر رہے ہیں میجر ویلسن نے کہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کرنل مائیکل کو قتل کرنے والے پاکشیائی ایجنٹ عمران اور جولیا ہیں کرنل جیک نے ٹھوس لیجے میں کہا اوہ کیا یہ کنفرم ہو چکے چیف میجر ویلسن نے حیرت بھرے لیجے میں کہا نہیں لیکن سکارٹ اور مہگی کے فلائٹوں سے اٹھائے گئے فنگر پرنٹس کی ریپورٹ سے پتا چلا کہ انہیں بھی ایک عورت اور ایک مرد نہیں قتل کیا مرد ایشیائی ہے اور عورت کے فنگر پرنٹس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سویس ہے جبکہ جولیا بھی سویس نہ یاد ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عمران ہی ہے کرنل جیک نے ہتمی لائجے میں کہا آپ کا اندازہ درست ہوگا سر لیکن آخر وہ دونوں والنگٹن میں کیسے داخل ہو گئے ائرپورٹ پر لیزر کیمروں نے انہیں چیک کیوں نہیں کیا میجر ویلسن نے تشویش پرے لائجے میں کہا میجر عمران دنیا کا شاتر ترین آتمی ہے وہ شیطانی دماغ کا مالک ہے یقین انہوں نے لیزر کیمروں سے بچنے کی کوئی ترقیب نکال لی ہوگی اس لئے کیمروں کو دوش دینے کی بجائے یہ سوچو کہ تم اسے کیسے تلاش کر سکتے ہو کرنل جیک نے تنزیہ لائجے میں بات کرتے ہوئے کہا سمجھ کیوں چیف اگر وہ عمران ہی ہے تو اسے میں زندہ زمین کی تہہ سے بھی نکال لوں گا میجر ویلسن نے جوشیلے انداز میں کہا اور اگر وہ عمران نہیں بھی ہے تو بھی اس کا تعلق پاکی ایشیا سیاکیوں کے موجودہ معاملے میں ہو رہے اتنی تیزی سے ہمارے آدموں تک پہنچنے اور انہیں قتل کرنے والے صرف پاکی ایشیای ایجنٹی ہو سکتے ہیں اس لئے تم جلدی خانے سے فارغ ہو کر ولنگٹن کا چپا چپا شان مارو کرنل جیک نے تو حکمانہ لہجے میں کہا رائٹ سر میں ابھی کرنل مائیکل کی آفیس جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کے قادل کون ہے میجر ویلسن نے مہتبانہ لہجے میں کہا کیا مطلب کیا قاتل وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں کرنل جیک نے گھر آتے ہوئے کہا چیف شاید آپ کو علم نہیں کہ کرنل مائیکل نے اپنے آفیس میں خفیہ کیمرین حضب کر رکھے ہیں جو کمرے میں آنے جانے والوں کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں میجر ویلسن نے کہا تو کرنل جیک پہ اکتیار اچھل پڑا اوہ ویری گوڈ تم فوراں وہاں پہنچو اور چیک کرو یقیناً کرنل مائیکل اور اس سے ملاقات کرنے والے قاتلوں کا ویڈیو سے پتا چل جائے گا کہ وہ کون ہے کرنل مائیکل سے ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے کرنل جیک نے چیکتے ہوئے کہا پرائٹ سر آپ نے وہاں کسی کو بھیجا تھا میجر ویلسن نے دوسری طرف سے پوچھا ہاں سارجنٹ رینالڈ اس وقت وہی ہے مجھے فوری ڈیپورٹ دینا اوکے کرنل جیک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے ایک سگار سلگایا ہی تھا کہ سفید فون کی گھنٹی پج اٹھی یس کرنل جیک نے ریسیور اٹھا کر جلدی سے کہا سارجنٹ رینالڈ بات کرنا چاہتا ہے سر دوسری طرف سے اس کی سیکرٹوی نے کہا بات کراؤ کرنل جیک نے تحکمانہ لیجے میں کہا ہیلو چیف کرنل مائیکل کے کمرے میں ہنگامہ آرائی کے شواہد ملے ہیں کرنل مائیکل کی ناک اور جبڑا زخمی ہے انہیں سائلینسر لگے ریولور سے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا جبکہ کمپیوٹر روم میں آپریٹر پر مشین پسٹل سے فائرنگ کی گئی جس سے وہ ہلاک ہوا اور کمپیوٹر بھی ناکارہ ہو گئے کرنل مائیکل کے کمرے میں میز پر کولڈ ٹرنکس کی دو خالی پتلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتلوں کی پہلے توازے کی گئی تھی میز پر فون سیٹ کے نیچے دبا ہوا ایک وزرٹنگ کارڈ ملائے جس پر کسی ریٹائڈ کرنل سائمن اور میامی میں اس کے پولٹری فارم کا نام و پتہ درج ہے اور میرے علم کے مطابق کرنل سائمن کیپٹن سکارٹ کا چچا تھا جو گزشتہ دو سال سے میامی میں ہے سارجنٹ رینالٹ نے مسلسل گولتے ہوئے کہا تو کرنل جیک کو حیرت ہوئی ٹھیک ہے میجر ویلسن کے آنے تک تم مزید تحقیقات کرو وہ چند منٹ تک وہاں پہنچے گا اس کے آنے سے پہلے پولیس کو لاشیں مت اٹھانے دینا اور ہاں کولڈرنٹ کے بوتوں سے فنگر پرنٹ حاصل کرنے کے لیے پرنٹ سیکشن کو فوراں بھیجواد ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ قاتل وہی ہیں جنہوں نے سکارٹ اور میگی کو قتل کیا تھا کرنل جیک نے جلدی سے کہا رائٹ سر میں فنگر پرنٹ والوں کو ہدایات دیتا ہوں دوسری طرف سے رینالٹ نے کہا آس پاس کے بنگلوں کے گاڑ سے بھی ضرور پوچھ گش کرنا یقیناً قادل کسی گاڑی میں وہاں آئے ہوں گے ہو سکتا ہے ان بنگلوں کے کسی مکین نے اس گاڑی کو وہاں دیکھا کرنل جیک نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر وہ مستربانہ انداز میں سکار کے کش لیتا ہوا پاکیشیای ایجنٹوں کے بارے میں سوچنے لگا رات کے بارہ بچ چکے تھے براؤن کے فلیٹ پر امران اور اس کے ساتھ ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جبکہ امران ٹیبل پر ایکریمیا کا نقشہ پھیلائی پنسل سے کچھ مقامات پر نشان لگا رہا تھا اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک آگرست تھا جس پر ان مقامات کے نام لکھے ہوئے تھے یہ فیرش دوس نے مارٹی سے ایکریمیا کی خفیہ سیٹلائٹ مراکز کے بارے میں سن کر بنائی تھی جن کی تعداد ساتھ تھی اور یہ ایکریمیا کے مختلف شہروں میں واقع تھے لیکن اب یہ انتازہ لگانا دشوار تھا کہ بلگارنیا کے خلاف استعمال کیے جانا والا مصنوع سیارہ کسی خلائی مرکز میں یعنی کس خلائی مرکز میں تیار کیا جا رہا تھا براؤن نے امران کے حکم پر جنرل کنکارڈ کے بارے میں بتایا تھا منگلے میں اس کا بیٹا اور بہو رہتے ہیں اور بیٹا بھی آرمی میں میجر ہے جبکہ اس کی دو بیٹھیاں بھی ہیں جن میں سے ایک اپنے شہر کے ساتھ شکاگو میں رہتی ہے اور دوسری ایتھنز میں امران صاحب کچھ اندازہ ہوا امران کے فارغ ہونے پر صدیقی نے پوچھا نہیں یہ خلائی مراکز اتنے خفیانی لگتے کہ ہم ان تک نہ پہنچ سکیں امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی ایسا مرکز نہیں جہاں وہ مسنوعی سیارہ تیار کیا جا رہا ہے امران شہر نے چونکتے ہوئے کہا ہاں میرا اندازہ یہی ہے ایکریمیا اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکیشیا اور بلگارنیا میں کتنے مضبوط اور ناقابل شکن سماجی مذہبی اور پرادران تعلقات ہیں اور اگر بلگارنیا کو کانٹا بھی چپتا ہے تو پاکیشیا تڑپ اٹھتا ہے دوسرا وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہے کہ جو کام پوری دنیا کے ایجنڈوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے ہم اسے ممکن بنا دیا کرتے ہیں اسی لئے وہ پلان اور سیٹلائٹ پروجیکٹ قوم سے چھپانے کے لیے پہلے سے موجود کسی خلائی مرکز کو استعمال نہیں کر سکتا یقیناً اس نے سیٹلائٹ کی تیاری کے لیے کسی نئے مقام کا انتخاب کیا ہوگا عمران نے کہا تو تمام ممبرز اس کی تائید میں سر ہلانے لگے تو پھر آپ کیسے مطلوبہ مرکز کا خوش لگائیں گے چوہان نے کہا سر کے بل خڑے ہو کر عمران نے تنزیہ لیجے میں کہا تو عمران کے سیوا باقی تمام ساتھی انس پڑے تم بات کرتے کرتے پٹھڑی سے کیوں اتر جاتے ہو تنویر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا تاکہ میری جگہ تم پٹھڑی پر چڑھ سکو چنانچہ تم صدیقی کے ساتھ ڈیفنس کی طرف روانہ ہو جاؤ عمران نے مسکرا کر کہا جنرل کنکارڈ کے بنگلے کی طرف صدیقی نے چونکتے ہوئے کہا ہاں وہی سے پتا چل سکے گا کہ جنرل کنکارڈ آج کل کہا ہے عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا اور ہم لوگ کیا کریں گے چوہان نے پوچھا تم بھالو بن جانا صفتر اور جولیہ بندر اور میں ڈگڈگی بجاؤں گا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو صفتر کا مو بن گیا بکو مت تم خود بندر بن جانا جولیہ نے گرراتے ہوئے کہا نہیں مجھے مزا نہیں آئے گا بندریہ کے بغیر میں لندورہ سمجھا جاؤں گا اور تماشا دیکھنے والے مزاق بھی اڑائیں گے عمران نے کہا تو صدیقی اور چوہان آسنے لگی اور پھر تقویباً بیس منٹ بعد صدیقی اور تنویر ایک کار میں بیٹھے ڈیفنس ویو کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے یہ کار براؤن کی تھی جس کے پاس مختلف ناموں پر ریجسٹر چھے کاریاں اور چار ٹیکسیاں تھی براؤن سے پوچھ کر عمران نے تنویر اور صدیقی کو جنرل کنکارڈ کے بنگلے کا اڈریس اور محلے وقوع سمجھا دیا تھا چنانچہ دس منٹ بعد وہ ڈیفنس ویو پونٹس کا جو شہری عبادی سے ذرا ہٹ کر کالونی تھی اور یہاں چونکہ آلا افسران کے بنگلے تھے اس لئے اس کالونی کے داخلی گیٹ پر چیک پوسٹ بنائی گئی تھی جہاں سے کیوٹی گارڈ دن رات پہرہ دیتے تھے اور آنے جانے والوں سے پوسٹ کچھ کی جاتی تھی اور ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا جبکہ ملاقاتیوں کے آنے جانے کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا تھا اور میزبان سے اجازت لے کر ہی مہمان کو اندر جانے دیا جاتا تھا اس کے علاوہ کالونی کے گرد قائم چار دیواری سے چھے گز کے فاصلے پر خاردار تاروں کی قد آدم باہر بھی لگائی گئی تھی تاکہ کوئی دشمن یا چور چار دیواری تک نہ پہنچ سکے رات کے اوقات میں سیکیورٹی فورس کی دو گاڑیاں کالونی کی سڑکوں پر گشت کرتی رہتی تھی کالونی کی آقبی جانب عام آبادی تھی جس میں آمد و رفت کے الگ راستے تھے تنویر نے کالونی کے گیر سے تقریباً پچاس قدم پیچھے کار روکی اور اکب میں آتی اس ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا جسے اس نے پہلے چوراہے سے آور ٹیک کیا تھا اس ٹیکسی میں انہیں ایک ادھیڑ عمرت مسافر دکھائی دیا تھا جس کے بدن پر آرمی آفیسر کی یونیفارم تھی اور اسے دیکھ کر ہی تنویر نے صدیقی سے پلاننگ کر لی تھی پھر جو ہی وہ ٹیکسی ان سے تقریباً بیس قدم کے فاصلے پر پہنچی صدیقی کار سے اترا اور دونوں آتوں سے ٹیکسی کو رکھنے کا اشارہ کرنے لگا جواب میں ٹیکسی کی رفتار کم ہو گی اور وہ صدیقی کے قریب آ کر رکھ گئی صدیقی بھی موجودہ میک اپ میں ادھیڑ عمر لگ رہا تھا جبکہ تنویر اس سے زیادہ بوڑا بنا ہوا تھا ٹیکسی روکی تو صدیقی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے آئے آرمی آفیسر کو فوجی انداز میں سیلوٹ کیا اور آرمی آفیسر جو اپنے سٹار سے میجر لگ رہا تھا بے اکتیار چونک پڑا جی فرمائیے میجر نے ایک اور سے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر میرا نام کیپٹن فریڈ ہے اور گاڑی میں کرنل ڈیویڈ بیٹھے ہیں اتفاق سے گاڑی کا ایکسلیوریٹر ٹلارٹ ٹوٹ کیا ہے اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو کولونی کے گیر تک ہمیں پہنچا دیں کرنل صاحب بیمار نہ ہوتے تو ہم پیدا لی یہ فاصلہ تکر لیتے صدیقی نے انتہائی موت اپانہ لیچے میں کہا اچھا بیٹھ جائیے کیا کرنل ڈیویڈ کولونی میں رہتے ہیں میجر نے نرم لیجر میں پوچھا یہ سب وہ شہر میں اپنے ایک عزیز کی آیاد کرنے گئے تھے صدیقی نے اصبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ کا مقصود شہجارہ کر دیا جو ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا آئیے سر صدیقی نے تنویر سے موت دبانہ لیجر میں کہا تو تنویر دروازہ کھول کر کار سے نیچے اترا تو صدیقی نے جلدی سے بڑھ کر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول دیا تنویر لنگڑاتا ہوا قریب آیا اور اس نے آت کے اشارے سے میجر کو سلام کیا میجر نے سر کو جمبش دی اور تنویر ٹیکسی کی یعنی ٹیکسی کی اکوی نشست پر بیٹھ گیا ایک منٹ سر میں سرہ گاڑی لوگ کرتا صدیقی نے کہا اور پلٹ کر اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا انجن سٹارٹ تی تھا صدیقی نے گیر بدل کر ایکسیلویٹر پر دباؤ ڈالا اور کار آگے بڑھائی چند قدم چل کر اس نے کار روک دی اور کار سے اتر کر واپس ٹیکسی کی طرف چل دیا سر ایکسیلویٹر کا تار نہیں ٹوٹا البتہ کچھ ڈیلا ہے صدیقی نے ٹیکسی میں بیٹھے میجر سے پرمسارت انداز میں کہا او گوڈ تم نے تو کمال کر دیا کیپٹن تنویر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور ٹیکسی سے اتر آیا تینکیو سر آپ کو زحمت اتھانا پڑی صدیقی نے میجر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں اچھا ہوا آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے میجر نے مسکراتے ہوئے کہا آجیے میجر صاحب آپ ہماری گاڑی میں آ جائیں ہم آپ کو آپ کے بنگلے تک پہنچا دیں گے تنویر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے میجر سے کہا تینکیو کنل میں آپ کو کیوں زحمت ہوں جبکہ آپ زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہا میجر نے مسکراتے ہوئے کہا سر تکلف مت کیجئے کنل صاحب آپ کے خلوص سے متاثر ہوئے ہیں آج آئیے صدیقی نے کہا اور فوراں ہی اپنی جیب سے پرس نکال لیا یہ لو باقی تمہاری ٹپ صدیقی نے چند نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا رہنے دو کیپٹن میں خود کرایا دے دوں گا میجر نے مسکراتے ہوئے کہا جس کے سینے پر اس کے نام کا بیج بھی لگا ہوا تھا نو سر کنل صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر آپ ہمیں لفٹ دینے پر راضی ہو گئے تو کرایا ہم ادا کریں گے صدیقی نے جلدی سے کہا تو ان کے خلوص سے متاثر ہو کر میجر کو ٹیکسی سے اترنا ہی پڑا صدیقی نے آگے بڑھ کر اپنی کار کا اگلا دروازہ کھلا اور میجر سے بیٹھنے کی درخواست کی میجر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور تنویر نے پیشلی سیٹ سنبھال لی اسی لحے میں ٹیکسی یو ٹان لے کر واپس چل دی صدیقی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کیا ہی تھا کہ اکب میں بیٹھے تنویر نے اپنی جیب سے ریولور نکال کر میجر کی گردن سے لگا دیا میجر نے چونکتے ہوئے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اور بساختہ اچھل پڑا اسی لحے میں صدیقی نے اس کے ہولسٹر سے ریولور نکال دیا کوئی حرکت مت کرنا میجر جیمسن پرنا کردن میں سوراک کر دوں گا تنویر نے پھونکار تے ہوئے لیچے میں کہا اوہ میں سمجھا نہیں میجر جیمسن نے بخلا کر کہا تنویر نے ریولور کی نال اس کے پہلو سے لگا دی تھی مطلب یہ کہ تم مضاہمت جا شور کرنے کی کوشش کی نہ تو خاموشی سے دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے کیونکہ میری ریولور پر سائلینڈ صرف ایٹ ہے تنویر نے انتہائی سر دلائچے میں کہا تو میجر جیمسن پر خوف تاری ہو گیا تم کیا چاہتے ہو میجر جیمسن نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا صرف تمہارا تعاون ہمیں کالونی میں جانا ہے مگر شناخت کا مسئلہ ہے ہمارے پاس شناختی کارڈز نہیں ہیں تم ہمیں اپنے بات اہتھ یا عزیز ظاہر کر کے گیٹ پاس کرا دو تنویر نے ریولور پر دباہ بڑھاتے ہوئے کہا مگر تم کالونی میں کیوں چاہنا چاہتے ہو میجر جیمسن نے خوف زدہ علاجے میں کہا ایک بنگلے میں ڈاکیٹی کرنی ہے لیکن وہ تمہارا بنگلہ نہیں ہے اس لئے تم بے وکر رہو صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر نے اس کی طرف دیکھا خوف کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر خشمشکش کے تاثرات بھی نظر آ رہے تھے آل رائٹ کیا تم مجھے چھوڑ دوگی میجر جیمسن نے چند لمحوں بعد کہا یقینا ہم خلوص کا جواب خلوص سے دینے کے قاتل ہیں یعنی دینے والے قاتل ہیں صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا قاتل میجر جیمسن نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا ہاں ہم جسے لوٹتے ہیں اسے قتل بھی کر دیتے ہیں اور یہ بھی سن میں رکھنا کہ اگر تم نے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ کو کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی نہ تو میری گوڑی تمہارا پھیچا اڑا دیں گے تنویر نے وارننگ دیتے ہوئے سر دلائچے میں کہا ٹھیک ایسی کوئی بات نہیں ہوگی میجر جیمسن نے انتہائی خوفزدہ لائچے میں کہا ہم کالونی میں داخل ہونے کے بعد تمہیں تمہارے بنگلے کے گیٹ پر اتار دیں گے تنویر نے کہا تو صدیقی نے کار آگے بڑھاتے ہوئے میجر جیمسن کا ریولور اپنی جیب میں رکھ لیا جبکہ تنویر نے اپنے ریولور والے ہاتھ پر رومال پھیلا دیا کالونی کے گیٹ پر پہنچ کر صدیقی نے کار روکی تھی کہ گیٹ کے چھوٹے سے زہلی دروازے پر کھڑا سیکیورٹی گارڈ کار کے قریب آگیا اس نے میجر جیمسن کو سلام کیا اور پھر صدیقی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا شناختی کارڈ پلیز کارڈ نے موت دبانہ لیچے میں کہا یہ میرے دوست ہیں مجھے میرے بنگلے پر ڈراب کرنے آئے ہیں ابھی واپس چلے جائیں گے میجر جیمسن نے کارڈ سے کہا رائٹ سر ان کے نام نوٹ کرا دیجئے گارڈ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں موجود نوٹ بک کھول دی کنل ڈیویڈ کیپٹن فریڈ صدیقی نے جلدی سے نام بتاتے ہوئے کہا تو گارڈ نے نوٹ کر لیے اور پھر وہ سیلی دروازے سے اندر آ گیا اور چند لمبات گیٹ کھول گیا گیٹ کھولنے والا دوسرا گارڈ تھا جبکہ گیٹ کے قریب واقعے چیک پوشٹ کے باہر بھی دو مسئلہ گارڈ موجود تھے چیک پوشٹ کی اکھڑگی سے اندر بیٹھا ایک سیکیورٹی آفیسر گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا صدیقی نے کننکیوں سے دونوں جانب کا جائزہ لیتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اس نے بیک میرر میں پیچھے دیکھا تو گارڈ ایک گارڈ گیٹ بند کر رہا تھا اس نے بیک میرر میں پیچھے دیکھا تو ایک گارڈ گیٹ بند کر رہا تھا جبکہ ان کے نام نوٹ کرنے والا چیک پوشٹ کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا کچھ دور آگے آ کر صدیقی نے بائیں جانب کی سڑک پر کار موڑ دی رومال کی نیچے چھپے تنویر کے ریولور کی نال دوبارہ میجر جیکسن کی گھردن سے لگ گئی او میرا بنگلہ اتھر نہیں ہے میجر جیمسن نے جلدی سے کہا تمہارا بنگلہ کہا ہے نمبر بتاؤ ایک اپ میں بیٹھے تنویر نے سخت لیجے میں کہا سکسٹی فائی سی میجر جیمسن نے جواب دیا میجر ریکسر کو جانتی ہو تنویر نے پوچھا تو میجر جیمسن بے اکتیار چونک پڑا ہاں وہ جنرل کنکارڈ کا بیٹا ہے میجر جیمسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہمیں اسی کے بنگلے پر جانا ہے یقینا وہ بھی تمہیں جانتا ہوگا تنویر نے کہا نہیں میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس لئے شاید وہ مجھ سے واقف نہیں ہے میں نے بھی صرف اس کا نام سنا ہوئے اسے دیکھا نہیں ہے میجر جیمسن نے جلدی سے کہا چلو آج دیکھ بھی لینا اور اسے ہمارا تعرف بھی کرا دینا صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا کیا؟ کیا تم اسے لوٹنے کا ایرادہ رکھتی ہو؟ میجر جیمسن نے حیرت سے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صدیقی نے جواب دیا اور تقریباً دو منٹ بعد اس نے عمران کے بتائی ہوئے بنگلے کے گیٹ پر کارڈ رکی اور ہارڈ مچایا سنو میجر جیسے تم نے گیٹ پر سیکیورٹی کارڈ کو ہمارے بارے میں بتایا تھا یہاں بھی وہی بتانا لیکن گیٹ کھولنے والے کو صرف اپنا نام بتانا ہمارا تعرف صرف میجر ریکسر سے کرانا تم صرف امرجنسی کام سے میجر ریکسر سے ملنا چاہتے ہو اس کے علاوہ ایک لفظ بھی گارڈ سے کہا نہ تو فوراں میں فائر کھول دوں گا تنویر نے یک نم میجر جیمسن کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دھمکیا میں اس لیجر میں کہا تو اس نے اسبات میں سر علا دیا چند لمحے بعد گیٹ میں ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا اور اس میں ایک آدمی کا چہرہ دکھائے دیا شاید وہ گارڈ ہی تھا اس نے فرانٹ سیٹ پر بیٹھے باوردی منیجر جیمسن کو دیکھا اور خانہ بند کر دیا اور پھر گیٹ کھولا اور وہی گارڈ باہر آ گیا اس کے کندے پر ایک مشین گن جھول رہی تھی جسم پر آرمی کی یونی فارم تھی یا سر گارڈ نے قریب آ کر میجر کو سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا میجر ریکسر کو بتاؤ کہ میجر جیمسن امرجنسی کام کے سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہے میجر جیمسن نے تو حکمانہ لیجے میں کہا روائٹ سر میں ابھی اطلاع دیتا ہوں گارڈ نے مہتبانہ لیجے میں کہا اور پلٹ کر گیٹ سے اندر چلا گیا اندر جا کر اس نے گیٹ بند کر دیا پھر چند لمحے بعد اس نے دوبارہ پورا گیٹ کھول دیا صدیقی کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور تو صدیقی نے کار آگے بڑھائی اور اندر آ کر سامنے نظر آنے والے برامدے کے پاس آ کر رکھ گیا تنویر نے سرسری انداز میں پیچھے دیکھا تو گیٹ کے پاس سٹول پر ایک اور مسلح گارڈ بیٹھا ان کی طرف دیکھ رہا تھا ان کے علاوہ کمپاؤنڈ میں اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا صدیقی نے انجن بند کیا تو تنویر نے ریولور جیب میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور پھر اس نے اگلا دروازہ کھولا اور ایک آج جیب میں ڈالتے ہوئے میجر جیمسن کو باہر آنے کا اشارہ کیا میجر جیمسن کارڈ سے اترا تو صدیقی بھی کارڈ سے اترایا گیٹ کھولنے والا گارڈ گیٹ بند کر کے ان کی طرف بڑھ رہا تھا میجر جیب میں موجود ریولور میری گریفت میں ہے کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو فوراں ٹرگر دبا دوں گا تنویر نے میجر جیمسن سے سرکوشی کرتے ہوئے کہا اور جیب میں موجود ریولور کی نال میجر جیمسن کے پہلو سے لگا دی آئیے سر میجر صاحب تنویر میجر کے برابر اور صدیقی اس کے پیچھے تھا چند لمحے بعد گارڈ رہداری میں کمرے کے دروازے پر رکا دروازہ کھولا لیکن اس پر پردہ تنہا ہوا تھا اوکے تم جاؤ تنویر نے گارڈ سے سخت لہجے میں کہا تو وہ پلٹ کر واپس چلا گیا میجر جیمسن صدیقی اور تنویر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا شاندار فرنیچر سے آراستہ ٹرائنگ روم میں ایک نوجوان شخص سلیپنگ سوٹ پہنے سوفے پر بیٹھا سیکرٹ پی رہا تھا ان کے اندر آتے وہ شخص چوکا نہ ہو کر اٹھ بیٹھا ہیلو میجر جیمسن اس آدمی نے میجر جیمسن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا یقینا وہی میجر ریکسر تھا تنویر کمرے کے وسط میں روکیا اور میجر جیمسن نے آگے بڑھ کر میجر ریکسر سے مصافحہ کیا صدیقی دروازے کے پاس ہی روکیا تھا غالباً جی ہماری پہلی ملاقات ہے آپ سے مل کر خوشی ہوئی میجر ریکسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور سوفے کی طرف اشارہ کیا یس میجر ریکسر آپ کے ڈیڈی سے البتہ پہلے بھی کئی مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے میجر جیمسن نے کہا اور سوفے پر بیٹھ کیا کیا یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں میجر ریکسر نے تنویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یس میجر مجھے کرنل ڈیویڈ کہتے ہیں میجر جیمسن کے بولنے سے پہلے ہی تنویر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو میجر ریکسر نے مسکراتے ہوئے تنویر کی طرف مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن جواب میں تنویر نے یک دم جیب سے ریولور نکال کر میجر ریکسر پر تان لیا اور میجر ریکسر میں ایک تیار اچھل پڑا اوہ کیا مطلب میجر ریکسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اسی لمحے صدیقی نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر جیب سے ریولور نکالتے ہوئے تیزی سے قریب آ کر سوفے پر بیٹھے میجر جیمسن کے سر سے ریولور کی نال لگا دی ہاتھ بلند کر لو میجر دوبارہ موں سے آواز نکالی لو تو گولی تمہاری پیشانی میں گھس جائے گی تنویر نے انتہائی سر دلاجے میں میجر ریکسر سے کہا تو اس کے چارے پر زردی پھیل گئی اور اس نے ہاتھ بلند کر لیا تنویر نے اس کے مزید قریب آ کر ریولور کی نال اس کی کنپٹی سے لگائی تو میجر ریکسر لرز کر رہا گیا میجر جیمسن دہشت زدہ نگاہوں سے تنویر کی طرف دیکھ رہا تھا تنویر نے ایک نظر صدیقی کی طرف دیکھا آنکھ سے مقصود شسارہ کیا تو صدیقی نے میجر جیمسن کے سر سے ریولور کی نال اٹائیم مگر دوسر سیلہ میں اس نے میجر جیمسن کے موں پر جماتے ہوئے ریولور کا دستہ اس کے سر پر مار دیا ایک آج سے صدیقی نے ریولور کا رخ میجر ریکسر کی طرف کر دیا تمہارے بیٹروم میں کون ہے میجر تنویر نے میجر ریکسر سے پوچھا میری بیوی ہے میجر ریکسر نے خوفزدہ لیجے میں کہا اس کے علاوہ بنگلے میں کون کون ہے تنویر نے پوچھا ٹرائیور اور بابرچی ہیں ان کے کوارٹر اکب بھی جانے بھی مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو میجر ریکسر نے پوچھا تمہارے بچوں اور ماں باپ کہاں ہیں تنویر نے سخت لیجے میں پوچھا بچے کالج کے ہوسٹل میں مہمی وفات پا چکے اور ڈیڈی یہاں نہیں رہتے میجر ریکسر نے آج سے پوچھا تم اس کی بیوی کو دیکھو جاگ رہی ہو تو اسے یہاں لے آو تنویر نے صدیقی کی طرف دیکھے بغیر کہا تو صدیقی دروازے کی طرف پڑھا نہیں وہ سو رہی ہے میجر ریکسر نے جلدی سے کہا لیکن صدیقی نہ رکھا اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا اس کی واپسی ایک منٹ بعد ہوئی ساتھ والے کمرے میں بیٹ پر ایک نو جوان عورت سو رہی تھی اور صدیقی نے اس کے سر پر ریولور کا دستہ مار دیا تاکہ وہ صبح تک بے ہوش رہے وہ گہری نیند سو رہی اس لیے بے فکر ہو کر میجر کو موت کے ہاتھ اتار دو صدیقی نے دروازہ بند کر میجر ریکسر کو گھورتے ہوئے کہا تو میجر ریکسر کا چہرہ خوف کی شدت سے سیاہ پڑ گیا سنو میجر تمہاری زندگی کے صرف چند لمحات باقی ہیں اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو چند سوالوں کے جواب دے دو انکار کی صورت میں تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو قتل کر دیا جائے گا اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے تنویر نے میجر ریکسر سے انتہائی سر دلاجے میں کہا نہیں تم پوچھو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا میجر ریکسر نے گبراہت آمیز لاجے میں کہا کوشش نہیں مجھے ہر صورت میں مکمل اور درست جواب ملنا چاہیے تنویر نے گسے سے کہا بہتر پوچھو میجر ریکسر نے بخلا کر کہا تو تنویر سوالات کرنے لگا دس بارہ منٹ میں اس نے میجر ریکسر سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد صدیقی کو میجر ریکسر پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور گوڑ ورڈ میں صدیقی کو بتا دیا کہ وہ عمران کو ریپورٹ دینے جا رہا ہے چنانچہ صدیقی نے میجر ریکسر کے اکب میں آ کر ریولور کی نال اس کی پشت سے لگا دی اور تنویر دروازہ کھل کر باہر نکل آیا رہداری میں تمام کمروں کے دروازے بند تھے تنویر آخری کمرے کی طرف پڑھا قریب آ کر اس نے دروازہ کھولا یہ سٹور نماغ کمرہ تھا تنویر نے اندر آ کر واش ٹرانسمنٹر پر عمران کی فریکنسی سیٹ کی اور ٹرانسمنٹر آن کر دیا ہیلو عمران تنویر کالنگ تنویر نے عمران کو کال کرتے ہوئے کہا یس عمران اٹینڈنگ یو چند لمحے بعد واش ٹرانسمنٹر سے عمران کی آواز سنائی دی تو تنویر اسے تفصیل سے ریپورٹ دینے لگا ویری گوڈ تم نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا ہے تنویر کے خاموش ہونے پر عمران نے کہا کچھ اور معلوم کرنا ہے یا میجر ریکسر کو ختم کر دوں تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا سیکیورٹی گارڈ جا میجر ریکسر کے محافظوں کو تم پر شبہ تو نہیں ہوا اوبر عمران نے پوچھا نہیں کیونکہ اب تک ان کی طرف سے کوئی ردی عمل ظاہر نہیں ہوا تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے جب تم میجر جیمسن کی بغیر واپس جاؤ تو انہیں شبہ ہو جائے اگرچہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ فوری طور پر میجر ریکسر کے قتل کی خبر کنل کنکار یا زیرو ایجنسی تک پہنچا اس لئے بہتر ہے کہ تم دونوں میں سے ایک میجر جیمسن بن جائے اوبر عمران نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا اور ہدایات دیکھ کر رابطہ ختم کر دیا تنویر نے بھی واج ٹرانس میٹر آف کیا اور سٹور سے نکل کر واپس ٹرائنگ روم میں پہنچا صدیقی نے بدستور میجر ریکسر کی پوشت سے ریولور لگا رکھا تھا اور میجر ریکسر انتہائی خوف زدہ نظر آ رہا تھا تنویر نے آئی کورڈ میں صدیقی کو ہدایت کی تو صدیقی نے یک نم میجر ریکسر کے سر پر ریولور کا دستہ مار دیا اور میجر ریکسر بے اکتیار کر رہا تھا ہوا لڑ کھڑایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا تب تنویر نے صدیقی کو ہدایت یعنی عمران کی ہدایت سے آگاہ کر دیا اگلے پندرہ منٹ میں صدیقی میک اپ کر کے میجر جیمسن کا ہمشکل بن چکا تھا کیونکہ تنویر کی نسبت صدیقی کا قدو کامت میجر جیمسن سے ملتا جلتا تھا میجر جیمسن کی یونی فارم بھی اس کے جسم پر فیٹ آ گئی تھی فارغ ہو کر انہیں ایک ایک گولی میجر ریکسر اس کی بیوی اور میجر جیمسن کی کنپٹی میں اتاری اور خاموشی سے باہر آ گئے گیٹ پر موجود گارڈز اندرد ہونے والی خون ریزی سے بے خبر تھے تنویر اور صدیقی اپنی کار کی طرف بڑے تو ایک گارڈ سٹول سے اٹھ کر گیٹ کھولنے لگا تنویر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور صدیقی اس کے برابر میں بیٹھ کیا تنویر نے انجن سٹارٹ کر کے کار کا رخ گیٹ کی طرف کیا تو گارڈ نے گیٹ کھول دیا جبکہ دوسرا گارڈ سٹول سے کھڑا ہو گیا تنویر نے اس کے قریب آ کر کار رکی تو اس گارڈ نے صدیقی کو سلوٹ کیا سنو کیپٹن فریڈ کو میجر ریکسر نے صبح تک کے لیے روک لیا ہے کیونکہ وہ پوری بوتل چڑھا گیا تھا میجر ریکسر نے تمہارے لیے ہدایت کیا کہ فریڈ کی بیگم یا کوئی اور فریڈ کی تلاش میں یہاں آئے تو کہہ دینا کہ فریڈ یہاں نہیں آیا صدیقی نے گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا تو گارڈ نے اسبات میں سر علا دیا اور تنویر نے کار آگے وڑھا دی بنگلے سے باہر آ کر اس نے کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا جو ہی وہ کالونی کے گیٹ کو جانے والی سڑک پر مڑے اس طرف سے ایک جیپ آتی دکھائی دی ہیڈ لائٹس کی روشنیوں میں خولی چھت والی جیپ میں چار سیکیورٹی والے دکھائی دے رہے تھے دوسرے ہی لمحے جیپ سے انہیں رکنے کے لیے روشنی کا سگنل دیا گیا تو تنویر اور صدیقی کے ذہنوں میں خطرے کا سائرن بچنے لگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے شکر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آپ نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تو چلی آگے شروع کرتے ہیں میجر ویلسن نے کارنل مائیکل کے کمرے میں ہونے والا ہنگامہ کی ویڈیو دیکھی تو حیران لیا گیا اس نے فوراں ہی فون پر اپنے چیف کارنل جیک سے رابطہ قائم کیا اور اسے ریپورٹ دینے لگا چیف میں نے مائیکل کے کمرے میں نصب خفیہ کمرے کی ویڈیو دیکھی ہے اس میں نظر آنے والے عورت اور مرد بظاہر ایکریمین لگتے ہیں لیکن مرد نے کارنل مائیکل پر تشدد کرنے کے بعد ریبولور کے زور پر اس سے جنرل کنکارڈ کے پلان اور اس کے پروجیکٹ کے بارے میں سوالات کیے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں پاکیشیائی ایجنٹ تھے میجر ویلسن نے کہا تو کیا مائیکل نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا دوسری طرف سے کارنل جیک نے حیرت پھرے لیجے میں کہا یہ سر جتنا آپ نے بتایا تھا مائیکل نے وہی کچھ انہیں بتایا اور بتا وہ سیٹلائٹ پر پروجیکٹ کے یعنی سیٹلائٹ پروجیکٹ مقام کے بارے میں نہ بتا سکا سوال اور جواب کے بعد مرد نے کارنل مائیکل کو گولی مار دی اور پھر کیپٹن ڈیویڈ کو بھی خادم کر دیا اور کمرے سے دونوں باہر نکل گئے میجر ویلسن نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا یہ تو بہت برا ہوا میجر تم لوگوں کی سستی سی پاکیشائی ایجنٹ یعنی تم لوگوں کی سستی سے پاکیشائی ایجنٹ اتنا کچھ جان لینے میں کامیاب ہو گئے کارنل جیک نے انتہائی گزم ناگ لیچے میں کہا تو میجر ویلسن کے چارے پر ہجالت سی پھیل گئے سوالی سر لیکن پاکیشائی ایجنٹ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ جنرل کنکارڈ کا پروجیکٹ کہاں پر ہے اس لئے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور انہیں سپورٹ کا علم ہونے سے پہلے ہی ہم انہیں گرفتار کر لیں گے فکر مت کریں میجر ویلسن نے بڑے وسوق سے کہا کیا کہہ رہے ہو میجر ابھی تک جنرل کنکارڈ کو پتا نہیں چلا کہ یہاں پاکیشائی ایجنٹ پہنچ چکے ہیں اور ہم انہیں روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں لیکن اب پاکیشائی ایجنٹ لازمی پروجیکٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور جنرل کنکارڈ کو ان کے بارے میں ذرا بھی پھنک مل گئی تو وہ ہم پر چڑ دوڑے گا پھر یہ صرف جنرل کنکارڈ کی حد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ صدر صاحب ذاتی طور پر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں چھوٹیں گے کنرل جیک کی چیختی ہوئی آواز سنائے دیں سر اگر اقتداسی پلاننگ میں پاکیشائی ایجنٹوں کے خطرے کو مدنظر رکھا جاتا اور ہمیں یہ ذمہ داری سوم دی جاتی تو ہم پاکیشیا پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دے تھے لیکن ہمیں اس وقت حکم دیا گیا جب پروجیکٹ مکمل ہونے میں صرف تین چار دن رہ گئے تھے یہ جنرل کنکارڈ کی لاپروائی تھی اور کہ اس نے پہلے آپ کو مطلع نہ کیا میجر ویلسن نے مو بنا کر کہا لیکن صدر صاحب ہماری کوئی تعویل قبول نہیں کریں گے ہمارا کوئی یوزر سننے کی بجائے وہ فوراں ہمیں موطل کر کے یہ معاملہ کسی دوسری ایجنسی کے حوالے کرنے گے اور ہو سکتا ہے وہ زیرو ایجنسی کو ہی ختم کر ڈالے کرنل جیک نے گسے سے کہا تو میجر ویلسن چونک پڑا کرنل جیک لرست کہہ رہا تھا کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا اور اس پر اس پر پروجیکٹ کی ناکامی سے نہ صرف پینل اقوامی سطح پر ایکریمیا کی بدنامی ہو سکتی تھی بلکہ عالمی طاقتیں بھی ایکریمیا سے خفا ہو کر ایکریمیا سے اپنے تعلقات پر نظر سانی کرتی اور اس اتحاد کو توڑنے پر مجبور ہو جاتی جو دشتگردی کے خاتمے کے لیے ایکریمیا سے کیا گیا تھا کیونکہ بلگارنیا کے خلاف یہ پلان صرف ایکریمیا اور اسٹائل نے بنایا تھا اور اس کے لیے ایکریمیا نے نہ اپنے اتحادی ممالک کو اتحاد میں لیا تھا اور نہ انہیں خبر کی تھی کہ بلکہ اس پلان کو انتہائی خفیہ رکھ کر اس کو مکمل کیا جا رہا تھا جب کیوں ہو گئے ہو میجر ویلسن مجھے بتاؤ میں جنرل کنکارڈ اور صدر صاحب کو کیسے مطمئن کر سکوں گا یہ بھی ممکن ہے کہ جنرل کنکارڈ کا پروجیکٹی اڑا دیا جائے جو لوگ کنرل مائیکل سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پروجیکٹ کا مقام بھی معلوم کر لیں گے جس کے بارے میں مجھے بھی نہیں بتایا گیا اور پھر پاکیش شاہی فوراں اپنے ٹارگٹ پر جا پہنچیں گے اور اگر انہوں نے پروجیکٹ پر حملہ کر کے سب کچھ تباہ کر ڈالا تو اس کی سزا ہمیں موقت نہ پڑے گے کنرل جیک نے زریلے لیچے میں مسلسل بات کرتے ہوئے کہا آپ بلکل درست فرما رہے ہیں چیف بہرحال میرے ماتحد پورے شہر میں پہلے ہوئے ہیں ہر مشتبہ شخص کو چک کیا جا رہا ہے شہر کے تمام ٹیکسی ٹرائبروں سے بھی پوچھ کچھ کی جا رہی ہے کنرل مائیکل کو قتل کرنے والے جوڑے کے کلوز اپ فوٹوگراف تیار کیے جا رہے ہیں جو تمام امبرز کو دیا جائیں گے مجھے یقین ہے کہ صبح تک اس جوڑے کا سراغ ضرور مل جائے گا اور ہمیں انہیں یعنی ہم انہیں گرفت میں لے رہیں گے بس صبح تک کی مولد دے دیں میجر ویلسن نے مہتبانہ لیجے میں کہا ٹھیک ہے صبح تک تم نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو گرفتار نہ کیا تو میں تم سمیت تمہارے پورے سیکشن کو مہتل کر دوں گا یا پھر جیل بھیجوا دوں گا دوسری طرف سے کنرل جیک نے انتہائی حتم ہی لیجے میں اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میجر ویلسن نے ریسیور رکھ دیا اس وقت وہ کنرل مائیکل کے آفیس کے کمپیوٹر روم میں اکیلا بیٹھا تھا جبکہ باہر اس کے دو ماتیت بھی موجود تھے اور سارجنٹ اینال بھی جس نے میجر ویلسن کی آنے پر اس کی اجازت سے کنرل مائیکل اور دوسرے ہلاک ہونے والوں کی لاشیں ہسپیٹل روانہ کر دی تھی میجر ویلسن اٹھا اور کمرے سے نکل آیا چند لمحے بعد اس کی کار سانشائن ہوتیل کی طرف دور رہی تھی اور وہ ایک آج سے موبائل فون پر کیپٹن اور روجر کے نمبر پریس کر رہا تھا ہیلو روجر سپیکنگ چند لمحے بعد کیپٹن روجر کی آواز سنائی دی میجر ویلسن بات کر رہا ہوں کیپٹن کیا تم ابھی تک کار بوس کے ہوتیل میں ہی ہو میجر ویلسن نے پوچھا یس سر چیف نے حکم دیا تھا کہ میں کار بوس پر مسلسل نظر رکھوں کیپٹن روجر نے مہتبانہ لیجے میں کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میرے آنے سے پہلے کار بوس ہوتیل سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے روک لینا مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں میجر ویلسن نے کہا رائچر ویسے میں اس سے پوچھ کچھ کر کے چیف کو ریپورٹ دے جھکا ہوں دوسری طرف سے کیپٹن روجر نے کہا پھر بھی میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں تم گیٹ پر میرا انتظار کرنا اوکے میجر ویلسن نے سخت لہجے میں کاو رابطہ ختم کر کے وہ دوبارہ نمبر پریس کرنے لگا جلدی رابطہ قائم ہو گیا ہیلو مارک سپیکنگ دوسری طرف سے ماردانہ آواز سنائی تھی میجر ویلسن بول رہا ہوں کیپٹن میجر ویلسن نے بائیں جانب کی سرک پر گار مورتے ہوئے کہا یس سر حکم فرمائے سر مارک نے مہدبانہ لیجن میں کہا کیا پاکیش ہے یہ جنڈوں کے فوٹوگراف تیار ہو گئے ہیں میجر ویلسن نے پوچھا یس سر دو سو پرنٹ بن چکے ہیں مزید دو سو تیار ہو رہے ہیں مارک نے جواب دیا ٹھیک ہے جو تیار ہو چکے ہیں وہ تمام مبروں میں تقسیم کر دو اور ٹیکسی ڈرائیورز رینٹ پر گارڈیاں دینے والوں اور ہوتلوں کے کاؤنٹر مین کو بھی بتا دو یعنی ان کو بھی دے دو تاکہ جو بھی پاکیش شاہی ایجنٹوں دونوں کو دیکھے تو فوراً تمہیں اطلاع دے اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیورز کو نے کہا رائٹ سر اور کوئی اکم دوسی طرف سے مارک نے کہا نہیں البتہ باقی دو سو فوٹوگراف جل تیار کرا اور کسی طرف سے پاکیش شاہی ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع ملے تو مجھے فوراً مطلع کر دینا میں کاربوس کے ہوتیل جا رہا ہوں مجھے میرے موبائل فون پر کال کرنا میجر ویلسن نے چند مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا وہ موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا چند مینٹ بعد اس نے سنشائن ہوتیل کے گیٹ کے پاس کار روکی تو کیپٹن روجر گیٹ کے قریب کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا میجر ویلسن انجن بند کر کے نیچے اترا تو کیپٹن روجر نے قریب آ کر اسے سلام کیا آؤ کیا کاربوس اندر ہی ہے میجر ویلسن نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا یسر پوکر ہال میں بیٹھا وہ جوہ کھیل رہا ہے یعنی اس کی نگران نہیں کر رہا کیپٹن روجر نے موت اپانا لیجن میں مسکرا کر کہا میجر ویلسن کے ساتھ چل دیا وہ دونوں ہوتیل کے ہال میں داخل ہوئے تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا بارہ بجھنے والے تھے میجر ویلسن کیپٹن روجر کے ساتھ میریجر کے کمرے میں داخل ہوا تو کاربوس میز کے پیچھے بیٹھا شراب کے گھونٹ لے رہا تھا انہیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا ہیلو سر تشریف رکھیں کاربوس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر ویلسن اسے تیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا صوفے پر بیٹھ کیا جبکہ کیپٹن روجر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا مسٹر کاربوس یہ میرے باس ہیں تم سے کچھ معلوم کرنے آئے ہیں کیپٹن روجر نے کاربوس سے کہا اوہ ضرور ضرور میں حاضر ہوں آپ لوگ کیا پھییں گے کاربوس نے چونکتے ہوئے کہا تینکیو مسٹر کاربوس کچھ تعلق نہیں ہے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے جس پاکشائی دوست کو امران کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت کی تھی اس نے تمہیں کوئی اطلاع دیا میجر ویلسن نے خوشک لہجے میں پوچھا نو سر ابھی تک اس کے سوا کوئی اطلاع نہیں ملی کہ امران اپنے فلیٹ پر رہی ہے اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ایک ہفتے تک کی شادی کی تقریبات جاری رہیں گی کاربوس نے مہدبانہ لہجے میں کہا اسے فون کر کے تازہ ترین صورتحال معلوم کرو کیونکہ یہاں دو پاکش شاہی ایجنٹوں نے سکارٹ اور مہگی کے بعد مزید چھے افراد کو ہلاک کر دیا اور میرے خیال میں وہ امران اور اس کی ساتھی لڑکی جھوڑی ہے میجر ویلسن نے تو اگمانہ لہجے میں کہا تو کاربوس بے اکتیار چونک پڑا یقیناً وہ کنرل مائیکل اور اس کے ماتہتوں کی قدل سے بے خبر تھا پھر وہ ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا تو میجر ویلسن نے کیپٹن روجر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر دوسرے سوفی پر بیٹھ کیا ہیلو گولڈن ریسٹورانٹ رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی تھی مسٹر جمال خان سے بات کر رہا ہوں میں ویلنگٹن سے کاربوس بول رہا ہوں کاربوس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا ریٹ سر ہولٹ کریں دوسری طرف سے انتہائی محتوان لیجر میں کہا گیا ہیلو جمال خان بولتا ہوں چند لمحے بعد جمال خان کی آواز سنائی تھی جمال خان کیا امران ابھی تک پاکیشیا میں یہ ہے کاربوس نے نرم لاجے میں پوچھا جی ہاں میں نے آپ کو کل بتایا تو تھا کہ آج کل وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے چن لئے پہلے ہی میرے آدمی نے ریپورٹ دیا کہ وہ امران اپنے فلیٹ پر موجود ہے اس وقت وہ یقینا سہ رہا ہوگا جمال خان نے جواب دیا مجھے تو میں بات کرتا ہوں میجر ویلسن نے جلدی سے کاربوس کی طرف ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے ریسیور میجر کو دے دیا یعنی ویلسن کو ہیلو میں کاربوس کا دوست بولتا ہوں آپ کاربوس کی طرف سے آپ کو کیا رقم مل چکی ہے میجر ویلسن نے پوچھا ییس میرے اکاؤنٹ میں رقم پہنچ چکی ہے دوسری طرف سے جمال خان نے کہا اس کی باوجود تم غلط پیانی کر رہے ہو کہ امران وہاں موجود ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے میجر ویلسن نے سختی سے کہا اوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ بے شک اپنے طور پر تصدیق کرا لیں جمال خان نے ناغوار لہجے میں کہا ٹھیک ہے تصدیق کرنا ہی پڑے گی کیونکہ امران اس وقت ویلنگٹن میں ہے باقی رہی اس کی شادی تو یہ بھی ناممکن سے بات ہے اور اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم نے کاربوس کو غلط اطلاع دیا میجر ویلسن نے گرراتے ہوئے کہا اور ریسیور کرل پر پٹک دیا جبکہ کاربوس پریشان نگاہوں سے میجر ویلسن کی طرف دیکھ رہا تھا کیپٹن روجر تم ابھی اور اسی وقت پاکیشیا روانہ ہو جاؤ میجر ویلسن نے کیپٹن روجر سے مخاطب ہو کر تو حکمانہ لہجے میں کہا سنو کاربوس رائٹ سر میں تیار ہوں کیپٹن روجر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو میجر ویلسن اڑکڑا ہوا سنو کاربوس مجھے عرم ہو چکا ہے کہ تمہارا تعلق اسرائیلی ایجنسی سے ہے اس لئے فیلال میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا نہ کہ تمہارے اور تمہارے دوست جمال خان کی قلط اطلاعات نے ہمیں اندیرے میں رکھا اور عمران یہاں پہنچ چکا ہے تو پھر تم خود کو سلاخوں کے پیچھے دیکھو گے that's all میجر ویلسن نے کاربوس کو گھوٹے ہوئے اور پلٹ کر کہا اور پھر پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کیپٹن روجر بھی اس کے پیچھے لپکا اور دونوں کمروں سے نکل آیا میجر ویلسن ہال میں روکے بغیر باہر آیا اور گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے روجر کو سفر کے سلسلے میں ہدایات دیتا رہا پھر باہر آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل دیا اس کا رخ اپنے آفیس کی طرف تھا اور ذہن الچا ہوا تھا دفتاً اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجھوٹی ہیلو میجر ویلسن سپیکنگ میجر ویلسن نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کرتے ہوئے کہا جاری بولٹاں باس دوسری طرف سے اس کے ایک ماتحد کی آواز سنائی دی ییس کیا خبر ہے میجر ویلسن نے پوچھا باس ابھی ابھی ایک اہم اطلاع ملی ہے ڈیفنس ویو سے وہیکل ریجسٹریشن آفیس میں میرا دوست ریجسٹریشن آفیسر ہے اسی نے مجھے یہ اطلاع دیا کہ دیفنس ویو کی سیکیورٹی چیک پوست والوں نے کار کی ریجسٹریشن کنفرم کرنے کے لئے اسے فون کیا تھا ریجسٹریشن آفیسر نے کار کا نمبر چیک کرنے کے بعد چیک پوست کے انچارج کو بتایا کہ نمبر ریجسٹرٹ نہیں اور جالی ہے اس کے دریافت کرنے پر چیک پوست کے انچارج نے بتایا کہ اس کار میں کالونی کے رہاشی میجر جیمسن آئے تھے اور ان کے ساتھ دو سادھا لباس میں افراد سوار تھے جو کالونی کے رہاشی نہیں تھے جیمسن نے چیک پوست پر ان کے شناختی کارڈ نہیں دکھائے اور یہ بتایا کہ وہ دونوں اس کے دوست ہیں جیمسن نے ان کے نام کیپٹن فریڈ اور کرنل ڈیویڈ بتایا اور ظاہر کیا کہ وہ دونوں اسے اس کے بنگلے پر ڈراب کرنے آئے ہیں چیک پوست انچارج نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور شناختی کارڈ کے بغیر کالونی میں کسی اجرمی کا داخل ہونا تو کوائد و زوابط کے بھی منافی تھا پھر ان کی گاڑی کا نمبر بھی سرکاری گاڑیوں کی بجائے عام تھا اسی وجہ سے اس نے ریجسٹریشن آفسس سے اس کار کے مطالق پوچھا تھا اور ایک گاڈ کو میجر جیمسن کے بنگلے پر بھی بھیجا تھا لیکن یعنی کہ جیمسن کے دوستوں سے شناختی کارڈ چک کیے جائیں لیکن میجر جیمسن اپنے بنگلے پر نہیں پہنچا اور نا ہی اس نے دوستوں کی گاڑی اب سیکیورٹی والے کالونی میں اس گاڑی کو تلاش کر رہے ہیں جیری نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تو میجر بلسن کو حیرت ہوئی کہ میجر جیمسن اور اس کے مہمان جیمسن کے بنگلے پر کیوں نہیں پہنچو اور کار سمیت کہاں غائب ہو گئے یقینا کوئی گڑ پڑ ہے جیری تم فورن ڈیفنس ویو پہنچو اور ان تینوں کو تلاش کرو کارنل مائیکل کے قاتل نے بھی خود کو کارنل سائمن ظاہر کر کے اس سے ملاقات کی تھی یہاں بھی یہی چک کر ہو سکتا ہے میجر بلسن تیزی سے بولتے ہوئے تو حکم آنا لیچے میں کہا کرائٹ سر میں اسی طرف جاتا ہوں جیری نے کہا گوڈ مجھے ریپورٹ دیتے رہنا ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بھی وہاں پہنچ جاؤں گا ایجر بلسن نے سخت لہجے میں کہا موبائل فون آف کر کے چیپ میں رکھتے ہوئے کار کی رفتار میں اضافہ کرنے لگا خطرے کا احساس ہوتی تنویر اور صدیقی کے آساب تن گئے صدیقی نے سوالیا نکاحوں سے تنویر کی طرف دیکھا رکنا یا نکل چلیں صدیقی نے آشتہ سے پوچھا رکنا ہی پڑے گا نہ رکنے میں زیادہ خطرہ ہے ہمارے پاس صرف ریوالور ہیں تنویر نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا اور اب ریک لگا دی سامنے سے آتی جیپ قریب آ کر ان کے پہلوں میں رک گئی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر وہی سیکیورٹی آفیسر بیٹھا تھا جس نے جسے انہوں نے چیک پوسٹ کی کھڑکی سے اپنی طرف دیکھتے پایا تھا جبکہ صدیقی کو سالور کیا صدیقی میجر جیمسن کے میک اپ میں اور یونی فارم میں موجود تھا کیا بات ہے آفیسر صدیقی نے میجر جیمسن کے لیجے میں پوچھا سر آپ لوگ کہاں تھے ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں آپ کے بنگلے پر بھی گئے تھے وہاں بھی آپ لوگ نہیں تھے سیکیورٹی آفیسر نے کنکھیوں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں تلاش کر رہے تھے کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے صدیقی نے گسیلے لیجے میں کہا آپ کے دوستوں کی اس گاڑی کا نمبر پلیٹ جا لی ہے پھر آپ نے ان کی شناک بھی نہیں کرائی سیکیورٹی آفیسر نے کہا تو صدیقی نے سیکیورٹی آفیسر کو گھرا آفیسر جب تم اور تمہارے ماتحہت مجھے جانتی ہیں تو پھر تمہیں ان کی شناک کی کیوں ضرورت پڑی اور گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بارے میں تحقیق کرنے کی بجائے تم نے مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کیا صدیقی نے سخت لیجے میں کہا سوری سر ضابطے کی کارروائی پوری کرنا میرا فرض تھا میں نے کارنل ڈیویڈ اور کیپٹن فریڈ کے شناکتی نمبروں کے انتراج کے لیے اپنے ماتحہتوں کو آپ کے بنگلے پر بھیجا تھا وہاں سے پتا چلا کہ آپ لوگ وہاں نہیں پہنچے تو مجھے فکر ہوئی میں نے وائیکل ریجیسٹریشن آفیس سے اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ اس نمبر کی ریجیسٹریشن نہیں ہوئی اور نمبر جالی ہے تب سے ہم آپ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں آپ کے دوسرے مہمان کہاں ہیں سیکیورٹی آفیسر نے مسلسل بولتے ہوئے کار وہ میرے دوست کے بنگلے پر ہیں دراصل پہلے ہم میجر جوزف کے ہاں گئے تھے اور وہاں ٹرنگ کرتے ہوئے کیپٹن فریڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تو میجر جوزف نے اسے اپنے ہاں ٹھہرا لیا اب میں آفیسر کلب سے اپنی گاڑی لینے جا رہا ہوں باقی رہا گاڑی کی نمبر پلیٹ کا مسئلہ تو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی کلب میں میکانک کو طلب کر کے اسے گاڑی کی مرمت کرنے کی ہدایت کر کے ہم میکانک کی گاڑی میں یہاں آگئے یہ گاڑی میکانک کو واپس کر کے میں اپنی لے آؤں گا اگر اس پر جالی نمبر پلیٹ ہے تو میں اسے پوچھ کچھ کر لوں گا صدیقی نے وضاحت کرتے ہوئے نرم لیجے میں کہا آپ فیلحال کہیں نہیں جا سکتے سر پہلے میں کیپٹن فریڈ اور کرنل ڈیویڈ کے شناختی کا اگزاد چیک کروں گا آپ میرے ساتھ چیک پوسٹ پر چلیں وہاں میں میجر جوزف سے فون پر بات کروں گا سیکیورٹی آفیسر نے سخت لیجے میں کہا تو تنویر سمجھ گیا کہ سیکیورٹی آفیسر کسی بڑے افسر کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے ورنہ ایک باوردی آرمی میجر کے سامنے اسے اتنی بات کرنے کی جرت نہ ہوتی آل رائٹ چلو کرنل چیک پوسٹ پر چلیں آفیسر کی تسلی کرانا ضروری ہے صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے تنویر سے مخاطب وکر کہا آپ دونوں کار چھوڑ کر ہماری جیپ میں چلیں سیکیورٹی آفیسر نے کہا شٹ اپ تم اپنے اکتیارات سے تجاوز مت کرو ہماری برداش جواب دیتی چاہ رہی ہے ہم اسی گاڑی میں چلیں گے تم چاہو تو ہماری کار میں بیٹھ جاؤ تنویر نے یکتم اسے ڈانٹتے ہوئے گسیلے لیچے میں کہا سیکیورٹی آفیسر نے تنویر کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر جیپ میں بیٹھے مشین گن بردار گارڈز کو حکم دیا تم دونوں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور انہیں چیک پوسٹ پر لے چلو سیکیورٹی آفیسر نے گاڑ سے کہا تو اس کا حکم سن کر وہ جیپ سے اترے اور کار کی اکبی سیٹ پر بیٹھ گئے تنویر نے فوراں ہی کار آگے بڑھا دی تو سیکیورٹی آفیسر تیزی سے پلٹ کر اپنی جیپ میں بیٹھا اور اس کے ٹرائیور نے یوٹن لے کر جیپ کار کے پیچھے لگا دی تنویر نے بیک میرر میں پیچھے آتی جیپ کو دیکھا اور پھر اکب میں بیٹھے گاڑ کا آئینے میں جائزہ لینے لگا تمہاری آفیسر کا کیا نام ہے تنویر نے گاڑ سے پوچھا سارجنٹ گورڈن ایک گاڑ نے جواب دیا کیا چیک پوسٹ پر کوئی بڑا آفیسر آیا ہوئی یا گورڈن کو فون پر کسی آفیسر نے ہمارے بارے میں حکم دیا صدیقی نے پوچھا فون پر ہدایات ملی تھی کسی آفیسر کی ہو سکتا ہے وہ خود بھی پہنچ چکا گاڑ نے کہا اور اسی لمحے گیٹ سے ایک کار اندر آتی دکھائی دی وہ کار چیک پوسٹ کی امارت کے سامنے رک گئی اور اس میں سے ڈرائیور سمیت دو افراد نکل آئے وہ دونوں سادہ لیباس میں تھے گاڑی سے اتر کر وہ دونوں کار کی یعنی تنویر کی کار کی طرف بڑھنے لگے تو تنویر اور صدیقی سمجھ گئے کہ وہ دونوں کسی خفیہ محکمے کے ایل کار ہیں تنویر وہاں رکے تو پھنس جائیں گے اس لئے نکل چلو صدیقی نے تنویر کی طرف چھک کر پڑھ پڑھاتے ہوئے اپنی زبان میں کا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ریولور پر گریفت مضبوط کر دی تنویر نے چک پوسٹ سے پندرہ بیس قدم پیچھے کار رکی اور صدیقی کو فی الحال حرکت نہ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے انجن بند کر دیا اکب میں آنے والی جیپ ان کی سائیڈ سے گزر کر چک پوسٹ کی امارت کے قریب جارو کی چلو اترو تنویر نے اکب میں بیٹھے گار سے تو حکمانہ لیجے میں کہا اور دوبارہ انجن سٹارٹ کر دیا دونوں گارز نے دائیں پائیں کا دروازہ کھولا اور ابھی انہوں نے ایک ایک پاؤں ہی کار سے باہر رکھا تھا کہ تنویر نے یک دم کلچ سے دباؤ ہٹایا اور کار ایک چھٹکے سے آگے بڑی جس کے نتیجے میں دونوں گارز باہر جاگرے اور تنویر نے ایکسلیوریٹر پر فل دباؤ ڈال دیا کار تیر کی مانت سیدھی چیک پوسٹ کے گیٹ سے ڈگرائی اور گیٹ توڑتی ہوئی باہر نکل آئی صدیقی پہلے ہی ہوشیار تھا ورنہ وہ جھٹکہ کھا کر وینڈ سکرین سے جا ٹک رہا تھا تنویر نے باہر آتے ہی کار کا رکھ شہر کی طرف کر دیا صدیقی تیزی سے اٹھ کر اکبی نشست پر آیا اور اس نے دونوں کھلے ہوئے دربازے بند کر دیئے اور پھر پائیدان پر پڑی ایک مشین گن اٹھالی یو یقیناً گاڑ کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہاں گر گئی تھی اس وقت سڑک دور تک ویران نظر آ رہی تھی صدیقی پیچھے دیکھ رہا تھا ابھی انہوں نے دو فرلانگ کا ہی فاصلہ تیع کیا تھا کہ کولونی کے گیٹ سے دو گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس باہر آتی دکھائی تھی اور پھر وہ گاڑیاں ان کے پیچھے آنے لگیں تنویر وہ لوگ تاکب میں آ رہے ہیں کیا کرنا ہے صدیقی نے تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا ان کی گرفت میں آگئے تو مشین لیٹ ہو جائے گا جبکہ امران کا پروگرام ہے کہ ہمارے واپس آتے وہ منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا لہٰذا ان سے علشنے کی بجائے ٹائم بم پھینک کا راستہ بلوک کر دو تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کا راستہ تو بلوک ہوئی جائے گا لیکن اگر آگے یعنی آگے سے ہمارا راستہ روکا گیا تو پھر صدیقی نے تشویش بھرے لاجے میں کہا اس وقت دیکھا جائے گا پہلے ان سے جان جھوڑا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اپنی خفیہ جیب سے ایک ٹائم بم نکالا اور چند سیکنڈ کا وقت لگا کر گھرکی سے باہر پھینک دیا پھر اس نے اکب میں آتی گاڑیوں کی طرف دیکھا جو کافی قریب آ گئی تھی یوں ہی اگلی گاڑی بم والی جگہ پر پہنچی یک دم کان پھار دھماکہ ہوا اور اس گاڑی کے پرہخشے اڑ گئے جبکہ فل رفتار سے پیچھے جاتی جیپ کار سے ٹکرا کر اُلٹ گئی لو ان سے تو جان چھوٹ گئی اب تم کسی دوسری سڑک پر مرچاو صدیقی نے کہا تو تنویر نے سر ہلا دیا تقریباً ایک منٹ بعد وہ ایک چوراہے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ فضا میں پولیس گاڑیوں کے سائرن گونچنے لگے تنویر نے سمت کا اندازہ لگایا پولیس گاڑیاں پائیں جانب کی سڑک سے آ رہی تھیں اور ابھی دور معلوم ہوتی تھی چنانچہ اس نے چوراہے پر پہنچ کر تائیں جانب کی سڑک پر کار مور دی صدیقی نے پلڑ کر دیکھا پولیس گاڑیاں بھی چوراہے سے تقریباً دو یعنی ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر تھی تنویر نے بھی بیک میرر میں دیکھا اگلے چوراہے پر پہنچنے سے پہلے پولیس گاڑیوں کی روشنیاں پچھلے چوراہے سے ڈیفنس ویو کالونی کی جانب مورتی دکھائی تھی تو اس نے اتمنان کا سانس لیا اور چوراہے پر پہنچ کر کار پائیں جانب کی سڑک پر مورتے ہوئے رفتار کم کر دی اس سڑک پر کئی گاڑیاں آ جا رہی تھیں عمران صاحب صدیقی کالنگ سڑکی نے عمران کو کال کرتے ہوئے کہا یس عمران اٹینڈنگ جو دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے جلدی سے اسے ریپورٹ دے دی گوڈ تم نے اچھا کیا اگر تم پکڑے جاتے تو میں پھر بھی مزید انتظار کی بغیر اپنی ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جاتا بہرحال تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرو عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور رابطہ ختم کر دیا تو صدیقی نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا ٹھیک اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور انہوں کا کار لڑکھڑانے لگی تنویر نے بو کھلا کر بریک لگائی اور کار فٹ پات کے ساتھ ٹکراتی ہوئی رک گئی چھٹکا لگنے سے صدیقی کا سر فرنٹ سیٹ کی پشت سے جا ٹکرائیا تنویر نے جلدی سے سنبھل کر بیک میرر میں پیچھے دیکھا تو اکبی ٹائر برسٹ ہو چکا تھا اسی لمحے اکب سے آتی تیز رفتار ایک ٹیکسی ان کی کار کے اکب میں آ رکھی اور ایک کار ان کی گاڑی کے پاس سے گزر کر ان کے آگے رک گئی صدیقی نے اس میں سے دو افراد کو اترتے دیکھا جن کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے جبکہ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی سے اتر کر اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور کا رکھ ان کی کار کی اکبی ویڈ سکرین کی طرف کر دیا تھا اس کے ریوالور پر نصب سائلینسر دیکھ کر تنویر سمجھ گیا کہ اسی ڈرائیور نے فائر کر کے ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ کیا تھا کیونکہ ٹائر پھٹنے سے پہلے فائر کی آواز نہیں سنائی دی تھی آگے کھڑی کار سے اترنے والے افراد نے بھی مشین پسٹل ان کی طرف تان رکھے تھے لہٰذا مزہمت کی کوئی گنجائش نہ دیکھ کر تنویر نے صدیقی کو ایکشن لینے سے روک دیا دونوں مسلح افراد نے تیزی سے قریب آ کر ان پر مشین پسٹل تان لیا تم دونوں ہاتھ اڑا کر باہر آ جاؤ صدیقی کو کور کرنے والے دراز کامت شخص نے تو حکمانہ لہجے میں کہا کیوں کون ہو تم کیا تم اس یونی فارم کو نہیں پہچانتے صدیقی نے گصے سے کہا ہم کچھ نہیں جانتے اگر تم نے فوراں ہی میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو میں فائر کھول دوں گا دراز کامت نے گھڑ راتے ہوئے کہا سدیقی نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے دھمکی آمیس لہجے میں کہا لگتا تم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو تنویر نے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص کو گھورتے ہوئے کہا جو سر سے گنجا لیکن بلڈوک شکل کا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے دوسری طرف سے آ کر تنویر پر ریولور تان لیا تھا نہیں البتہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم تمہیں آرمی آفیسر مان کر چھوڑ دیں گے گنجے شخص نے تنزیہ لہجے میں کہا اور ایک آج سے دروازہ کھول دیا تنویر اور سدیقی ہاتھ بلند کی یہ کار سے باہر آئے تو ٹیکسی ڈرائیور کار کے گرد گھوم کر اس جانے با گیا یقیناً وہ تینوں ایک ہی ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے چلو ادھر ہماری کاری میں بیٹھو دراز کامت شخص نے اپنی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو حکمانہ لہجے میں کہا جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا چشمے والا شخص ان کی طرف دیکھ رہا تھا تم کون اور ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو صدیقی نے پوچھا تمہارے سوال کا جواب تمہیں ہیڈکوارٹر پہنچنے پر مل جائے گا فلحال خاموش رہو دراز کامت نے سخت لہجے میں کہا پیٹر ان کی تلاشی لے لو ٹیکسی ڈرائیور نے دراز کامت شخص سے مخاطب ہو کر کہا فولڈ تم تلاشی لو تم پچھلی سیٹ پر پڑی مشین گن اٹھالو مارکر دراز کامت پیٹر نے اپنے گنجے ساتھی اور ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا ڈرائیور کا نام مارکر تھا وہ پیچھے اٹھا اور اس نے کار کی اکبی سیٹ پر پڑی مشین گن اٹھالی جبکہ گنجہ فورڈ تنویر کے ساتھ یعنی تنویر کے اکب میں آیا اور اس کی جیپیں ٹٹول کر دائیں جانب میں موجود ریولور نکال لیا پھر اس نے صدیقی کی جیپ سے بھی ریولور نکال لیا اس دوران پیٹر نے ایک لمحے کے لیے بھی تنویر اور صدیقی سے نکا نہیں اٹھائی تھی جبکہ مارکر نے بھی ریولور جیپ میں رکھ کر ان کی طرف مشین گن تان لی تھی چند لمحوں بعد وہ دونوں ان کی کار کی اکبی سیٹ پر بیٹھے تھے اور کار سڑک پر دوڑ رہی تھی اکب میں مارکر اپنی ٹیکسی میں آ رہا تھا کار میں تنویر اور صدیقی کے دائیں بائیں پیٹر اور فورڈ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مشین پسٹل تنویر اور صدیقی کے پہلو سے لگائے ہوئے تھے ان دونوں نے پیٹر کے حکم پر اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے شیرارڈ تم باس کو کال کر کے ان کی گرفتاری کی یعنی ان دونوں کی گرفتاری کی اطلاع دے دو چند لمحوں بعد پیٹر نے ڈرائیور سے مہاتب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے اپنی جیپ میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکال لیا اس نے ٹرانس میٹر آن کیا اور کال کرنے لگا ہیلو ہیلو شیرارڈ کالنگ شیرارڈ نے کال کرتے ہوئے کہا یس میجر ویلسن ریسیونگ یو چند لمحوں بعد ٹرانس میٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی تو تنویر اور صدیقی فوراں سمجھ گئے کہ انہیں گرفتار کرنے والوں کا تعلق زیرو ایجنسی سے ہے بوس ہم نے ڈیفینس ویو سے فرار ہونے والی گاڑی کو گھیر کر اس میں موجود میجر جیمسن اور اس کے ساتھ ہی کو گرفتار کر لیا ہے مارکر نے گاڑی کو ٹریس کر کے ہمیں کال کیا تھا اور ہمارے پہنچنے پر گاڑی کا ٹائر برشت کیا تھا شیرارڈ نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا ویری گوڈ وہ دونوں انتہائی خطرناک لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم بم بھی ہیں اس لئے ہوشیاری سے انہیں میرے پاس لیا کیا انہوں نے مضاہمت نہیں کی دوسری طرف سے میجر ویلسن نے پوچھا پیٹر فوڈ اور مارکر نے انہیں اتنا موقع نہیں دیا تھا بوس کہ وہ مضاہمت کر سکتے ان کے پاس دو ریولور اور مشین گن تھی ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی پیٹر اور فوڈ ان کے سر پر پہنچ گئے تھے شیرارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا گوڈ مجھے ابھی ابھی زخمی سیکیورٹی آفیسر نے اطلاع دیا کہ ان دونوں نے ٹائم بم پھینک کر گوڈن اور اس کا ڈرائیور زخمی ہو گئے پولیس وہاں پہنچ چکی ہے میجر ویلسن نے کہا بوس ان کی جیپوں سے صرف ریولور برامت ہوئے ہیں شاید ان کے پاس صرف ایک ہی ٹائم بم تھا سدیقی کے ساتھ بیٹھے فوڈ نے بلند آباس سے کہا شاید بہرحال جہاں پہنچتے ہی ان کی مکمل تلاشی لینا ہوگی میجر ویلسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شیرارڈ نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا ادھر عمران جولیا صفدر اور چوہان بڑی بیتابی سے تنویر اور صدیقی کا انتظار کر رہے تھے صدیقی نے دس منٹ پہلے عمران کو کال کر کے ریپورٹ دی تھی اس سے پہلے تنویر نے جنرل کنکارڈ کے بیٹے میجر ریکسر سے معلومات حاصل کرنے کے بعد عمران کو ریپورٹ دی تھی اور عمران نے اپنے مقامی ایجنٹ ابرار یعنی براؤن کو سفر کے انتظامات کرنے کی ہدایت کی تھی اور وہ آج راتی ولنگٹن سے قریبی شہر بھالٹی مور کی طرف روانہ ہو جانا چاہتا تھا تنویر کی ریپورٹ کے مطابق جنرل کنکارڈ کی نگرانی میں بھالٹی مور کی بندرگاہ سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر دور شمالی بہر اوکیانوس میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقعے خلائی مرکز میں وہ تباہ کن سیٹلائٹ تیار کیا جا رہا تھا جسے بلگارنیا کی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کے لیے دو دن بعد خلائے میں چھوڑا جانے والا تھا اور وہاں سے کیوٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے مزید پانچ منٹ گزر گئے تو عمران کو تشویش ہونے لگی بھالٹی مور جانے والی ٹرین کی روانگی میں کم وقت رہ گیا تھا اور براؤن ریلوے سٹیشن پر ان کا انتظار کر رہا تھا لیکن تنویر اور صدیقی ابھی تک نہیں آئے تھے وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے چوہان نے بچین لیجر میں کہا وقت بہت کم رہ گیا کیا کیا جائے عمران نے بربر آتے ہوئے کہا تم انہیں پہلے ہی کہہ دیتے کہ وہ سیدھے ریلوے سٹیشن پہنچ آئیں جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا حیال تھا کہ وہ دس منٹ میں یہاں پہنچ آئیں گے ورنہ میں انہیں ہدایات دے دیتا عمران نے کہا اب تو بیس منٹ ہو چکے ہیں مجھے لگتا کہ کوئی گڑھ بڑھ ہو گئے یا ان کے ساتھ سفتر نے تشویش بھرے لیجر میں کہا تو عمران نے چونک کر سفتر کی طرف دیکھا اور پھر وائش ٹرانسمنٹر آن کیا ہی تھا کہ سگنل محصول ہونے لگا چلو نیچے اترو ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو چھلنی کرتی ہے جاؤگے ایک اجنبی آواز سنائی دی تو عمران اور اس کے ساتھ ہی بے اکتہار اچھل پڑے کیا یہی تمہارا ہیڈکوارٹر ہے دوسری آواز سنائی دی جو صدیقی کی تھی نہیں لیکن تم اپنا فیلحال مو بند رکھو میجر چیمسن ورنہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ تمہارا مو بھی بند کرنا پڑے گا پہلی آواز نے گرہت آمی اس لحجے میں کہا تو عمران نے فوراں ہی واج ٹرانسمنٹر آف کر دیا لو اوہ دونوں تو گئے کام سے اب ان کا مزید انتظار فضول ہے آو چلیں عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اوہ تو کیا تنویر اور صدیقی کے بغیر ہی جولیا نے چونکتے ہوئے کہا ہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور زیرو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر سے انہیں ازاد کرانے کی کوشش کریں ہمیں بہر حال میں صبح سے پہلے بالٹی مور پہنچنا ہے جو اب ٹرین سے ہی ممکن ہے ایرپورٹ پر تو ایجنسی نے ہماری گرفتاری کے لیے پورا جال بچھایا ہوا ہے عمران نے کہا تو کیا ہم انہیں خطرے میں چھوڑ جائیں صفتہ نے حیرت بھرے لاجب میں کہا مجبوری ہے تم نے تنویر کی رپورٹ میں سنا ہے کہ سیٹلائٹ کل رات خلا میں چھوڑنے کی تیاری ہو چکی ہے اور اسے روکنے کے لیے ہمارے پاس صرف کل کا دین ہے تنویر اور صدیقی صرف دو آدمی ہیں ان دو کے بدلے اگر ہم بلگارنیا کے ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگیاں بچا لینے میں کامجاب ہو جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی تنویر اور صدیقی کے حصے میں آئے گا کیونکہ انہیں کی کوششوں سے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ اور منزل کا پتہ معلوم ہوا ہے عمران نے کہا تو جوہان اور جولیا چونک کر عمران کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے آپ درست کہہ رہے ہیں عمران صاحب بلا شبہ دو افراد کی قربانی دے کر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بچا لینا زیادہ اہمہ ہمارے لیے صفدر نے اٹھتے ہوئے جوشیلے لیچے میں کہا تو چوہان اور جولیا بھی اٹھ کھڑے ہوئے پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ صدیقی اور تنویر کو زیرو ایجنسی والے فوراں ختم کر دیں اور میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے اچھا ہی ہوا ہے اب زیرو ایجنسی والے ان دونوں میں الجے رہیں گے اور اتنی دیر میں ہم کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے ٹارگٹ تک جا پہنچیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں انہیں اصل میں میں جولیا اور صفدر کی تلاش ہے یا پھر وہ آپ کے بارے میں فکر مند ہیں چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد وہ چاروں فلیٹ سے نکل کر گراؤن فلور پر آئے اور عمارت کے دوسرے دروازے سے نکل کر آقابی گلی میں پہنچ کر جہاں براؤن کی ایک کار کھڑی تھی اس وقت وہ چاروں دوسرے میک اپ میں تھے صفدر اور جولیا نے عمران کی ہدایت پر پہلے میک اپ کے اوپر دوسرا میک اپ کر لیا تھا عمران نے ٹرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اس کے تینوں ساتھ ہی آقابی نشست پر ویٹ گئے عمران ویلنگٹن کی ایک ایک گلی سے واقف تھا چنانچہ وہ کسی بڑی سڑک پر آئے وغیر چھوٹی بڑی گلیوں میں ہی کار دوڑا رہا تھا ساتھ آٹھ منٹ کے سفر کے بعد اس نے ریلوے سٹیشن کے باہر پارکنگ میں کار روکی تو بائیں جانب سے براؤن ان کی طرف لپکا جلدی کیچے جناب گاڑی چلنے میں صرف تین منٹ رہ گئے ہیں براؤن نے کار کے قریب آ کر عمران سے کہا تو عمران انجن بند کر کے کار سے نیچے اتر آیا چوہان جولیا اور صفدر بھی کار سے باہر آئے اور براؤن کے ساتھ سٹیشن کی امارت کی طرف بڑھ گئے براؤن نے ان کے ٹکٹ عمران کے حوالے کر دی کیا باقی دو ساتھی نہیں آئے عمران صاحب براؤن نے پوچھا تو عمران نے اسے صدیقی اور تنویر کی پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ زیرو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر کی نگرانی کرائے اور ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں وہاں سے نکالنے کا انتظام کرے پلیٹفارم پر پہنچنے تک عمران نے براؤن کو کئی ہدایات دے دی براؤن نے پلیٹفارم پر موجود ٹرین کے ایک کمپارٹمنٹ تک ان کی رینومائی کی جو اس نے ان کے لیے مقصود کرایا تھا اس میں صرف چھے افراد کے لیے نشستیں تھے گویا پورا کمپارٹمنٹ انہی کے لیے برک تھا ان کے ٹرین میں سوار ہوتی ٹرین چل پڑی تو عمران کی ہدایت پر چوہان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ لاک کر دیا اور ٹرین تیزی سے آگے بڑھنے لگی عمران کے ساتھ ہی خاموش بیٹھے تھے تنویر اور صدیقی کی گرفتاری پر وہ سب فکر مند اور پریشان نظر آ رہے تھے مگر پھر وہ عمران کی طرف متوجہ ہو گئے عمران نے لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکنسی سیٹ کرنے لگا ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور عمران نے براؤن کو کال کرتے ہوئے کہا یس عمران صاحب براؤن اٹیننگ یو چند لہموں بعد ہوا کے شور کے ساتھ براؤن کی مہت دبانہ آواز سنائی دی کیا تم نے کسی کو زیرو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر بھیجا ہے عمران نے پوچھا جسر میں نے ابھی اپنا ایک آدمی وہاں بھیجا ہے وہاں کے حالات کا جازہ لے کر وہ ریپورٹ دے گا تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں ایک گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ کال کروں گا عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا تم خود واش ٹرانسمیٹر پر صدی کی یا تنویر کو سگنل دو ابھی تو ہم نے زیادہ فاصلہ تیر نہیں کیا جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا نجانے وہ کال ریسیو کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو اگر زیرو ایجنسی والوں نے ان کے واش ٹرانسمیٹر چیک کر لیے تو انہیں ٹرانسمیٹر سے محروم کر دیں گے پھر ان کی اصلیت کا راز بھی کھل جائے گا انہیں موقع مل گیا تو وہ خود ہی سگنل دیں گے عمران نے کہا اور دوبارہ ٹرانسمیٹر سنبھال کر فریکنسی ملانے لگا ہیلو لوڈی عمران کالنگ اوور عمران نے کال کرتے ہوئے لودی کا نام لیا تو اس کے ساتھ ہی چونک پڑے جیس لودی اٹینڈنگ یو اوور چند لمحے بار ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی کیا تمہیں چیف کی طرف سے ہدایات مل چکی ہیں اوور عمران نے پوچھا کہ عمران نے اسے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ لودی ایکس ٹو کا کوئی ایجنٹ ہے ساتھی انہیں یاد آگیا کہ براؤن کے فلیٹ پر تنویر سے جنرل کنکارڈ کے پروجیکٹ کی تفصیلات سننے کے بعد عمران نے ٹرانسمیٹر پر ایکس ٹو سے رابطہ قائم کیا تھا اور ایکس ٹو کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا تو ایکس ٹو نے عمران سے کہا تھا کہ وہ بالٹی مور میں موجود اپنے ایجنٹ کو ان کی آمد کے سلسلے میں کال کر کے ہدایات دے دے گا یا سر ایک گھنٹہ پہلے چیف نے حکمات دیئے تھے کیا آپ ٹرین میں ہیں؟ اوور لودی نے انتہائی موت دپانہ لیجے میں پوچھا تو کیا تمہارے خیال میں ٹرین کی پجائے پاگل خانے میں ہوں؟ اوور دوسری طرف سے کہا گیا جب ٹرین پہنچے گی اب میں ٹرین سے پہلے تو ہرگز وہاں نہیں پہنچ سکتا نا اوور امران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹرین یہاں صبح چھ بجے پہنچے گی میں سٹیشن پر پہنچ جاؤں گا کیا میں آپ لوگوں کے لیے ہوتیل میں کمرے بک کرا دوں؟ اوور لودی نے پوچھا نہیں ہم نے صرف گھنٹہ دو گھنٹہ وہاں گزارنے ہے اس لئے ہوتیل کی بجائے تمہارے ہاں ٹھہریں گے ہمارے آنے تک تم ہمارے اگلے سفر کے انتظامات مکمل کر لو اوور امران نے کہا رائٹ سیر اور کوئی حکم اوور لودی نے کہا باگ یہ پھر صحیح البتہ سٹیشن پر ہوشیار رہنا اوور اینڈ آل امران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا امران صاحب کیا سٹیشن پر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے لئے چوہان نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم نے صبح وہاں پہنچنا ہے اور زیرو ایجنسی والے قطعے نہیں ہیں وہ دو تین گھنٹوں میں ہی دیفنس ویو میں ہونے والے واقعے کی تفتیش کر کے میجر ریکسر اور میجر جیمسن کے قتل کا سراغ لگا لیں گے میجر ریکسر کے بنگلے کے گار جب انہیں بتائیں گے کہ میجر جیمسن کے ساتھ صدیقی اور تنویر بھی وہاں آئے تھے تظامات کر ڈالے گا اس طرح ہمیں اپنے ٹالکر تک پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ساری جدو جہد بیکار ہو جائے گی امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو چوہان جولیا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیئے ادھر آنچ منٹ کے سفر کے بعد شیرارڈ نے ایک گلی میں کار موڑی ہو رہے چند قدم آگے آ کر کار روک دی اس کے پیچھے آنے والی مارکر کی ٹیکسی بھی روک گئی شیرارڈ نے کار سے اتر کر مارکر کو اشارہ کیا اور وہ ٹیکسی سے اتر کر قریب آ گیا ان کا خیال رکھو شیرارڈ نے مارکر سے کہا تو مارکر نے مشین گن کندے سے اتر کر کار میں بیٹھے تنویر اور صدیقی پر تان لی شیرارڈ نے اپنی کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے ایک رسی نکالی پھر دو انچ چوڑی سیاہ ٹیپ کا رول نکالا اور قریب آ کر پیٹر کو باہر آنے کا اشارہ کیا پیٹر دروازہ کھول کر باہر آیا اور مشین پسٹل کا رخ تنویر اور صدیقی کی طرف کر دیا میجر جیمسن بھائر آنے شیرارڈ نے صدیقی سے تو حکمانہ لیچے میں کہا تو صدیقی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے چنانچہ وہ ہاتھ بلند کیے کار سے باہر آ گیا جبکہ فوڈ تنویر کے پہلو سے مشین پسٹل کی نال لگائے کار میں بیٹھا تھا مارکر نے فوراں ہی صدیقی کے سینے سے مشین گن لگا دی شیرارڈ نے صدیقی کے اقب میں آ کر پہلے تو اس کی آنکھوں اور سر کے گرد سیاہ ٹیپ لپیٹی اور پھر صدیقی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کی جانے موڑے اور اس رسی سے اچھی طرح بان دیئے اس کے بعد تنویر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا اور دونوں کو دوبارہ کار میں بیٹھا کر فوڈ اور پیٹر ان دونوں کے دائیں بائیں بیٹھ گئے جبکہ شیرارڈ نے کار آگے بڑھا دی مارکر بھی ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کی پیچھے چل دیا گلی سے نکل کر وہ دوبارہ ایک سڑک پر آگئے جس کا اندازہ تنویر اور صدیقی کو ایک ٹریفک کے شور سے ہوا مزید پانچ منٹ بعد کار کسی امارت کے کمپاؤن میں داخل ہوئی اور پھر رک گئی انجن بند ہو گیا آنکھوں سے پر سیاہ ٹیپ کے سبب صدیقی اور تنویر کچھ دیکھنے سے کاثر تھے لیکن وہ سمجھ گئے کہ اس وقت وہ ان کے ہیڈ کارٹر میں ہیں پیٹر اور فورٹ دونوں طرف کے دروازے کھول کر کار سے اترے ہی تھے کہ صدیقی نے تنویر کی طرف پشت کرتے ہوئے سرگوشی کی اور تنویر نے اس کی مخالف سمت مو کر کے ایک آدھ کی مدد سے صدیقی کے واش ٹرانسپیٹر کا وینڈ روڈ باہر کھینچ دیا اسی لمحے پیٹر نے ایک آدھ سے صدیقی کا بازو پکڑ دیا چلو نیچے اترو ہاتھ چھڑھانے کی کوشش کی تو چھل نہیں کر دیا جاؤ گے پیٹر کی تحکمانہ آواز سنائے دی کیا یہی تمہارا ہیڈ کارٹر ہے صدیقی نے کار سے اترتے ہوئے پوچھا نہیں لیکن تم اپنا موں فیلحال بند رکھو میجر چیمسن ورنہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ تمہارا موں بھی بند کرنا پڑے گا پیٹر نے گسیلے لاجے میں کہا دوسری جانب کھڑے فورڈ نے بھی تنویر کو کار سے اترنے میں مدد دی پھر وہ دونوں ان کے بازو پکڑے ایک طرف چل دئیے تقریباً تیس چالیس قدم چلنے کے بعد وہ لوگ روپ گئے پھر ان کی آنکھوں سے سیاہ ٹیپ اتار لی گئی تو وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے وہ ایک کمرے میں موجود تھے سامنے میز کے پیچھے ایک دراز کامت اور سخت چہرے والا شخص پیٹھاؤ نے تیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جبکہ تنویر اور صدیقی کے دائیں بائیں فورڈ اور پیٹر ہاتھوں میں مشین پسٹل لیے کھڑے تھے یقیناً سامنے بیٹھا ہوئے شخص میجر ویلسن ہی تھا تم دونوں کون ہو اور ڈیفینس ویو کالونی میں کیا کرنے گئے تھے اس نے تنویر اور صدیقی کو گھورتے ہوئے پوچھا میں میجر جیمسن ہو اور یہ کرنل ڈیویڈ ہے تنویر نے پرسکون لیجے میں کہا شٹ اپ اگر تم میجر اور یہ کرنل ہے تو ڈیفینس ویو سے فرار کیوں ہوئے اور بم پھینک کر تاقب کرنے والوں کو کیوں ہلاک کیا میجر ویلسن نے یک دم گزب ناک ہو کر کہا تو کیا ہم اتنے بڑے آفیسر ہو کر خود کو تھرڈ کلاس سارڈنٹ کوڈن کے حوالے کر دیتے صدیقی نے گسیل لیجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم شرافت سے اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گی میجر ویلسن نے گسے سے دانت پیشتے ہوئے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے سامنے آکھڑا ہوا تمہارا تیسرا ساتھ ہی کیپٹن فریڈ کہاں ہے میجر جوزف کے پاس تم لوگ کیا کرنے گئے تھے میجر ویلسن نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا وہ میرا دوست ہے ہم اسے ملنے گئے تھے وہاں زیادہ پینے سے فریڈ کی طبیعت خراب ہو گی اور جوزف نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا صدیقی نے سپارٹ لیجے میں کہا یہی کہانی تم نے سارجنٹ گورڈن کو سنائی تھی جو اس نے میرے مطاحت جیری کو بیان کی اور جیری نے مجھے بتائی تھی لیکن تم تو دونوں یعنی لیکن نہ تو تم دونوں آرمی آفیسر ہو اور نہ ہی تمہارے اصل چہریاں جے میں میجر جوزف سے فون پر کنفرم کر چکا ہوں کہ نہ تو تم لوگ اس کے بنگلے پر گئے ہو اور نہ ہی تمہارا تیسرا ساتھی وہاں موجود ہے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے اور تم کالونی میں نصف گھنٹے تک کہاں گائب رہی ہو میجر ویلسن نے یکدم گرراتے ہوئے کہا تم جب یقین ہی نہیں کرتے تو جواب دینے کا کیا فائدہ تنویر نے ناغوار لیجے میں کہا تو میجر ویلسن کا پارا اور چڑ گیا بیٹ جوگ فورڈی نے کچھ پر بٹھا دو میجر ویلسن نے تو حکمانہ لیجے میں کہا اور خود پلٹ کر میز کے پیچھے رکھی اپنی ریوولونگ چیئر پر جا بیٹھا فورڈی اپنا مشین پسٹل چیپ میں ڈالا اور تنویر کی طرف پڑھا لیکن تنویر اور صدیقی خود ہی اپنے آگے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے اب بتاؤ کیا تمہارا تعلق کس ملک یا کس تنظیم سے ہے میجر ویلسن نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا ہمارا تعلق کارمی سے ہے اور جو کچھ ہم نے بتایا تم اس کی تصدیق بھی کرسکتے ہو صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا شٹ اپ تم تصدیق کے چکر میں میرا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو میجر ویلسن نے یک دم چیختے ہوئے کہا اور ساتھی اس نے میز کے نیچے اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دی اور دوسرے لمحے چھت سے نیلی شوائیں بے ایک وقت تنویر اور صدیقی کے جسموں پر پڑھیں اور ایک لمحے کے لیے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں میں ہزاروں سوئیاں پیوست ہو گئی ہو وہ یک دم تڑپے اور پھر ان کے جسم دھیلے پڑ گئے انہوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہ کر سکے تب انہیں احساس ہوا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتے حتیٰ کہ زبان تک نہیں لا سکتے پیٹر تم دونوں ان کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور ان کی زبان کھلوا کہ یہ کون ہے اور کس مقصد کے تحت میجر ویلسن نے پیٹر سے تو حکمان علاجے میں کہا رائٹ سر پیٹر نے یوں خوش ہو کر کہا جیسے اسے اس کی پسند کا کام سونپا گیا ہو سنو تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ اپنے بارے میں خود ہی حقیقت بتا دو ورنہ پیٹر تمہارے لئے بھیڑیے سے زیادہ بے رحم اور صفاق ہے اس کے سامنے تم اپنی تمام تیز تراریاں بھول جاؤ گے یہ جب ویلسن نے تنویر اور صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن وہ دونوں جواب دینے سے معذور تھے اس لئے وہ خاموشی سے اسے گھورتے رہے جبکہ پیٹر نے آگے بڑھ کر تنویر کو کسی کرسی سے اٹھایا اور اپنے کندے پر ڈالا شرار نے صدیقی کو اٹھا لیا وہ دونوں صدیقی اور تنویر کے مقابلے میں زیادہ لہیم شہیم اور قوی تھے انہیں اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑے اور کمرے سے نکل کر ایک رہداری میں چلتے ہوئے برامدے میں آئے اور برامدے سے گزر کر دوسری طرف کی رہداری میں داخل ہو گئے اس رہداری میں وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے یہ ایک حال نما کمرہ تھا اور سون پروف تھا اس میں بائیں جانب کی دیوار کے ساتھ زنجیتیں لٹک رہی تھیں پیٹر اور شرار نے تنویر اور صدیقی کو فرش پر لٹایا اور پھر دونوں نے مل کر تنویر اور صدیقی کو زنجیروں سے بان دیا اس حالت میں ان کے جسم آگے کو جھکے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں پر بندی رسیاں کھول دی گئی تھی اور اب ان کی کلائیاں زنجیروں سے منسلے کڑوں میں جھکڑی ہوئی تھی لیکن ان کے جسم سن تھے اس لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی شرار بوتل نکال لاؤ پہلے ان کی بہیسی دور کریں گے پیٹر نے شرار سے کہا اور بائیں جانب رکھیے کرسی پر بیٹھ گیا شرار نے سر الائے اور پلٹ کر کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک آہینی علماری رکھی ہوئی تھی اس نے علماری کھول کر اس میں سے ایک بڑی بوتل نکالی اور واپس آ کر تنویر کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے پہلے تو بوتل کو زور سے ہلایا اور پھر اس کا ڈھکن اٹھایا اور بوتل کا موں تنویر کی ناک سے لگا دیا تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے بوتل سے کوئی گیس نکل کر اس کی ناک کے راستے پورے جسم میں پھیلتی چلی جا رہی ہو چند لمحے بعد اس کی اسمانی قوت اور حواظ پوری طرح بہال ہو گئے اور وہ اپنا جھکا ہوا جسم سیدھا کر کے پیروں کے بل کھڑا ہو گیا شرار نے بوتل کا ڈھکن بند کر کے اسے دوبارہ ہلایا اور صدیقی کے سامنے آ کر بوتل سے ڈھکن اٹھاتے ہی بوتل کا موں صدیقی کی ناک سے لگا دیا چند لمحے بعد اس نے بوتل لٹائی اور ڈھکن بند کر کے علماری کی طرف بڑھ گیا بوتل علماری میں رکھ کر اس نے علماری بند کی اور واپس آ گیا صدیقی کی بھی بحیثی دور ہو گئی اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا لیکن ان کے بعض زنجینوں میں بندے ہوئے تھے اور ان کے سروں سے بلند تھے اس لئے وہ کوئی حرکت یا مضاہمت کرنے سے لاچار تھے اب تم بول سکتے ہو اس لئے اپنی زبان سے سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ تم پر اس قدر تشدد کیا جائے گا کہ تمہارے جسموں سے گوشت قائب ہو جائے گا اور تم محض ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر رہا جاؤ گی شیرارڈ نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو پیٹر نے جونسر الادیا جیسے شیرارڈ کی تائید کر رہا ہو شکریہ مسٹر شیرارڈ ہم جو بتا چکے ہیں وہی سچ تھا اس کے علاوہ تم کیا جاننا چاہتے ہو صدیقی نے سپارٹ لیجے میں کہا ہم تمہاری حقیقت جاننا چاہتے ہیں پیٹر نے صدیقی کو گھڑتے ہوئے کہا میں میجر چیمسن ہوں اگر تم نہیں مانتے تو میں اکریمیا کا پریزیڈنٹ ہوں گریٹ لینڈ کا پرمینیسٹر ہوں شوگران کا عظیم لیڈر ہوں پہلے میں جرمنی کا چانسلر بھی رہا ہوں اور نانگا ساکی پر میں نے میں نے یہ ایٹم بم گرا کرنا اتحادی فوجوں کا فاتح بنوایا تھا صدیقی نے تنزیہ لیجے میں کہا تو پیٹر گزبناک ہو گیا شٹ اپ تم بولو کیا تمہارا بھی یہی بیان ہے پیٹر نے تنویر سے مخاطب ہو کر گھڑتے ہوئے کہا نہیں یار یہ تو روسیہ کا پرمینیسٹر ہے صدیقی نے جلدی سے کہا سنو مسٹر پیٹر تمہارے اکمیں یہی بہتر ہے کہ ہمیں فوراں سنجیروں سے آزاد کر دو ورنہ ہم تمہارے اور تمہارے بزدل باس میجر یہ آسانی سے زبان نہیں کھولیں گے ان کے جسموں پر کوڑا آسماؤ پھر دیکھنا کہ ان کے فرشتے بھی بولنے لگیں گے ان کی خال ادھیڑنا ضروری ہے شیرارڈ نے پیٹر کی طرف دیکھ کر گسیل لیجے میں کہا تم درست کہتی ہو شیرارڈ نکالو کوڑا بوس کا حکم ہے کہ ہر حال میں ان کی حقیقت معلوم کی جائے پیٹر نے گزبناک لیجے میں کہا تو شیرارڈ تیزی سے اٹھ کر ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں نصب ہینگر پر چند کوڑے لٹکے ہوئے تھے اور ایک پلیٹ پر دو تین تیز دہار نماغ خنجر آلے یعنی خنجر نماغ آلے بھی نصب تھے تنویر اور صدی کی اپنی انگلیوں کی مدد سے اپنی کلائیوں کے کڑوں کو ٹرٹول رہے تھے جن میں بٹن لگے ہوئے تھے اور انہی بٹنوں کو دبا کر کڑوں کو بند کیا گیا تھا بٹن تو مل گئے تھے مرض ان کے دبانے سے بھی کڑے نہیں کھل رہے تھے پیٹر اور شیراد بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے صدی کی اور تنویر کو یقین تھا کہ وہ لوگ اپنی دھمکی پر عمل کرنے سے ذرا بھی دریک نہیں کریں گے صدی کی کیا تم کوشش کر رہے ہو تنویر نے پاکیشیہ زبان میں صدی کی سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا ہاں لیکن کڑے نہیں کھل رہے اب کوئی اوری ترکیب کرنا پڑے گی صدی کی نے بھی پاکیشیہ زبان میں بات کرتے ہوئے کہا اوہ تم آپ اس میں کیا باتیں کر رہے ہو کونسی زبان بول رہے ہو تم پیٹر نے یک لم گھراتے ہوئے کہا کوئی خفیہ بات نہیں ہے ہم کڑے کھولنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کا کیا سسٹم ہے کھولنے کا صدی کی نے مو بناتے ہوئے کہا میں بھی تمہاری حرکت دیکھ رہا ہوں اور تمہیں منع اس لیے نہیں کیا کہ تم کڑوں کو کسی ضرورت نہیں کھول سکتے جیسے کفل تو محض ہاتھ سے لگ جاتا ہے لیکن چابی کے بغیر کھولا نہیں جا سکتا اسی طرح یہ کڑے بھی بٹن پریس کرنے سے بند ہو جاتے ہیں لیکن کھولنے کے لیے ریموٹ کنٹرول استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ریموٹ کنٹرول تمہاری پہنچ سے دور ہے پیٹر نے تنزیہ لیجے میں کہا تو تنویر اور صدیقی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مایوسی سے اتنے میں شرارڈ ایک کڑا ہینگر سے اتار کر واپس آ گیا یہ کڑا خاردار آہنی تاروں سے بنایا گیا تھا اور ان تاروں کا مجموعی موٹائی ایک ان سے زیادہ یعنی ایک ان سے کم تو نہ تھی شرارڈ ان کی خال دھیڑنا شروع کر دو پیٹر نے شرارڈ سے مخاطب ہو کر کہا نہیں پہلے میں اس سے مزا چکھاؤں گا شرارڈ نے تنویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کڑے کو ہوا میں لیراتے ہوئے چھٹکے دینے لگا تو جس سے شراب شڑاب کی آوازیں پیدا ہونے لگیں سبر کرو میں نے تمہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے تنویر نے جلدی سے کہا ویری گوڈ کافی اکلمندی سے فیصلہ کیا ہے تم نے ہاں بتاؤ پیٹر نے تنزیہ لاجے میں کہا تم دونوں نا اول درجے کے گدے ہو تم جیسا بے وکوف اس دنیا میں نہیں ہے تنویر نے انتہائی زیری لیلاجے میں کہا کیا کیا تم نے مجھے قطع کہا ہے تمہاری یہ مجال پیٹر نے یک دم ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا شیرارڈ کا چہرہ بھی غصے کی شدت سے سرک ہو گیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے اس طرح تنویر اور صدیقی کی طرف بڑھے جیسے انہیں روند ڈالیں گے مگر جیسے ہی وہ دونوں تنویر اور صدیقی کے قریب پہنچے تنویر نے انتہائی پھرتی سے اپنے ہاتھوں سے بندی زنجیر کو ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور دونوں ٹانگیں بلند کر کے اپنے پاؤں پیٹر کے سینے پر مار دی جس کے نتیجے میں پیٹر جو گزبناک حالت میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اچھل کر چیختہ ہوا پیچھے کی جانب لڑکڑایا اور شیرارڈ نے اس کی چیخت سن کر اس کی طرف دیکھائی تھا کہ صدیقی نے تنویر کی تقلیر کردے ہوئے شیرارڈ کے سینے پر دونوں پیروں کی ضرب لگائی اور وہ بھی لڑکڑا آتا ہوا پیچھے فرش پر جا گیا اتنے میں پیٹر تیزی سے سمبل کر فرش سے اٹھائی تھا کہ تنویر نے زنجیروں کے بل پر جھولتے ہوئے دوبارہ وہی ترقی باسمائی اس مرتبہ اس نے دونوں پیار جوڑ کر پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ پیٹر کے سینے پر مارے اور پیٹر چیختہ ہوا فرش پر گر گیا اس کے ساتھ ہی تنویر کے دونوں آتھ آہینی کڑوں سے نکل آئے اور وہ زنجیروں کے ساتھ جھولتا ہوا ہال کے وسط میں جا گیا لیکن گرتے وہ انتہائی پھرتی سے اٹھا اور ایڈیوں کے بل گھوم کر پیٹر کی طرف متوجہ ہوا تو پیٹر اور شہراد حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے دراصل زنجیروں کو پکڑ کر اپنے جسم کو بار بار فرش سے بلند کرنے میں تنویر کو اپنی پوری جسمانی قوت سرف کرنا پڑی تھی اور اس جدوجہد میں اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا اس پسینے کے سبب بھی کڑے پھسل کر اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے اور کڑوں کے سبب بھی زنجیریں اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئے تھے پیٹر اور شہراد اس کے یوں آزاد ہونے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے چنانچہ تنویر جلدی سے آگے بڑھا روستے پہلے کے وہ ذہنی طور پر حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے تھے تنویر نے بجلی کسی تیزی سے اجھل کر بیق وقت شہراد اور پیٹر کے سینے میں اپنے پیروں سے زرب لگائی اور وہ دونوں چیختے ہوئے فرش پر جا گئے شہراد کے ہاتھ سے کڑا گر چکا تھا تنویر ان کے سینوں میں زرب لگاتے ہوئے خود بھی فرش پر گرا تھا اور اس نے فوراں ہی سنبھل کر اٹھتے ہوئے فرش سے کڑا بھی اٹھا لیا تھا اگلی لمحے تنویر نے کڑا گھمایا اور کمرے میں پیٹر اور شہراد کی چیخیں گونچنے لگیں شہراد نے اپنی جیب سے مشین پسٹل نکالا لیکن اسے چلانے کی محلت نہ ملی کیونکہ تنویر مسلسل کوڑا گھما رہا تھا چنانچہ کوڑے کی ضرب مشین پسٹل پر پڑی اور شہراد کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر دیوار کے قریب جا گیرا تنویر نے جلدی سے دیوار کی طرف جت لگائی اور مشین پسٹل اٹھا لیا اس ایک لمحے کے وقفے میں پیٹر نے تیزی سے اپنا مشین پسٹل جیب سے نکالا لیکن اسے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئی تنویر نے انتہائی پھرتی سے مشین پسٹل کا رخ ان کی جانب کر کے فائر کر دیا کمرے میں تر ترہہٹ کے شور میں پیٹر اور شہراد کی کربناک چیخیں متکم ہو گئیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہوتے چلے گئے صدیقی کو یقین تھا کہ فائرنگ کی آواز سانٹ روف کمرے سے باہر نہیں گئی ہوگی صدیقی کے ہاتھ ابھی تک آہینی کڑوں میں جھکڑے ہوئے تھے اور اسے حیرت تھی کہ تنویر نے اپنے ہاتھ کڑوں سے کیسے نکال لیے جبکہ کڑے ریموٹ کنٹرول تھے اور ریموٹ علماری میں تھا دراصل اس نے صرف ایک مرتبہ شہراد پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد تنویر نے مسلسل جدو جہد کرتے ہوئے شہراد اور پیٹر پر حملے کیے تھے جس کے سبب صدیقی کو حرکت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور تنویر کی طرح اسے علماری کھول کر اس میں رکھا ریموٹ کنٹرول نکال لیا اس نے صدیقی کے قریب آ کر ریموٹ کنٹرول کا رخ صدیقی کی کلائیوں کی طرف کیا اور بٹن پریس کر دیا دوسرے لمحے آہینی کڑے خود بخود کھل گئے اور صدیقی کے ہاتھ آزاد ہو گئے اب کیا پروگرام ہے صدیقی نے اپنی کلائیاں ملتے ہوئے تنویر سے پوچھا اور آگے بڑھ کر شہراد کا مشین پسٹل اٹھا لیا سب سے پہلے تو تو تمہیں امران سے بات کرو اطلاع کرو اسے دیکھو وہ کیا کہتا ہے تنویر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو صدیقی نے واش ٹرانسمیٹر آن کی آئی تھا کہ اسے یکتم خیال آیا کہ اسے امران کا نام نہیں لینا چاہیے چنانچہ وہ خاموش تھا تقریبا نیسپ منٹ گزر گیا لیکن امران سے رابطہ قائم نہ ہو سکا شاید امران واش ٹرانسمیٹر کی محدود رین سے باہر تھا ورنہ وہ سگنل سن کر اپنا ٹرانسمیٹر آن کر دیتا صدیقی نے ماجوسی سے تنویر کی طرف دیکھا بات کر کے دیکھ لو یہ سانڈ پروف کم رہا تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی تنویر نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کسی سکرین پر ہماری نگرانی نہ کی جا رہی ہو صدیقی نے آجتہ سے کہا ایسا ہوتا تو ہنگامہ دیکھ کر اب تک کوئی نہ کوئی یہاں آ چکا ہوتا تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اسبات میں سر علا دیا ہیلو امران صاحب صدیقی کالیں صدیقی نے واج ٹرانسمیٹر پر امران کو کال کرتے ہوئے کہا مگر امران کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو صدیقی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا تنویر بھی مایوس ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ امران صاحب ہماری طرف سے مایوس ہو کر سفر پر روانہ ہو گئیوں صدیقی نے کہا ارے ہاں وہ کہتو رہے تھے کہ تم اسے کال نہ کرتے تو وہ ہمارا انتظار کیے بغیر باقی ممبرز کے ساتھ روانہ ہو جاتا تنویر نے یک دم چونکتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اسبات میں سر علا دیا یقینا یہی بات ہوگی اور اس وقت وہ لوگ جہاں سے اتنی دور پہنچ چکے ہیں کہ وہاں ٹرانسمیٹر کے سگنل نہیں جا رہے اب ہمیں یہاں سے نکل کر واپس فلیٹ پر جانا چاہیے وہاں لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر ان سے رابطہ قائم کریں گے پھر جیسی وہ ہدایات دیں گے ان پر عمل کیا جائے گا صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو تنویر دروازے کی طرف بڑھا صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو تنویر دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازے کا ہنڈل گھما کر دروازہ کھلا اور باہر جانکا تو رہداری میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا چنانچہ وہ باہر آیا تو صدیقی بھی باہر آ گیا تنویر نے دروازہ بند کیا اور اس کے لوگ کا بٹن پریس کر دیا پھر وہ دونوں اتمنان سے عمارت کے بارامدے کی طرف بڑھنے لگے ابھی انہوں نے نصف رہداری ہی عبور کی تھی کہ اچانک رہداری میں خطرے کا سائرن کھونجنے لگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چنل پر نئے اجار چنل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں پانچ ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو جلدی سے پورے کرا دیں تو چلی آگے شروع کرتے ہیں کیپٹن روجر صبح کے وقت پاکیشیا پہنچا تھا اس کے ساتھ ایک ماتحت لڑکی لوسی بھی تھی میجر ویلسن نے کیپٹن روجر کو ہدایت کی تھی کہ وہ عمران کے فلیٹ پر جا کر دیکھے کہ عمران وہاں موجود ہے یا نہیں اگر عمران وہاں موجود ہو تو پہلے اس سے معلوم کرے کہ ایکسٹو نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممران کو لنگٹن پیجا ہے یا نہیں اس کے بعد عمران کا خاتمہ کر دیا جائے کیپٹن روجر کو میجر ویلسن نے عمران کا ایڈریس بتا دیا تھا چنانچہ کیپٹن روجر اور لوسی ٹیکسی میں عمران کے فلیٹ پہنچے فلیٹ کا دروازہ بند تھا کیپٹن روجر کے اشارے پر لوسی نے کال بیل کا بٹن پریس کیا اور انتظار کرنے لگی لوسی میک اپ میں تھی اور بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کیپٹن روجر ادیر امر شخص کے میک اپ میں تھا اور دونوں ہی مقامی دکھائی دے رہے تھے یہ میک اپ انہوں نے انٹرنیشنل ہوتیل کے کمرے میں کیے تھے جہاں انہوں نے قیام کیا تھا چنلہ میں گزر گئے اور کوئی جواب نہ ملا تو لوسی نے دوبارہ کال بیل کا بٹن پریس کر دیا کیپٹن روجر سیریوں کے پاس کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا دوسری بیل پر بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو لوسی نے مایوسے سے سر ہلاتے ہوئے کیپٹن روجر کی طرف دیکھا تو کیپٹن روجر نے اسے دوبارہ بیل بجانے کا اشارہ کیا اور اس مرتبہ لوسی نے کال ویل کا بٹن کچھ دیر تک پریس کیے رکھا ارے دیکھو کون کمبخت آ گیا ہے صبح صبح اندر سے ایک گسیلی آواز سنائی دی تو لوسی نے کیپٹن روجر کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تم خود کیوں نہیں دیکھتے کب تک انڈے خاتے رہو گے اندر سے ایک اور آواز سنائی دی بکو مت میں تمہارا بوس ہوں باورچی نہیں ہوں پہلی آواز دوبارہ سنائی دی اوہ سوری میں بھول کیا تھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں دوسری آواز نے معذرت بھرے انداز میں کہا اور پھر فوراں ہی قدموں کی آہارٹیں اوبرنے لگیں اور لوسی نے کیپٹن روجر کی طرف دیکھ کر مقصود اشارہ کر دیا کیپٹن روجر فوراں آگے بڑا اور لوسی کی قریب پہنچ کر رکائی تھا کہ دروازہ کھول گیا مگر دروازہ کھولنے والے یعنی دروازہ کھولنے والے کو دیکھ کر روجر بے اکٹیار چونک پڑا وہ سیاہ فام افریقی تھا جس کے دونوں ہالسٹروں میں ریوالور نظر آ رہے تھے اور کیپٹن روجر کی معلومات کے مطابق وہ عمران کا ساتھی جوزف ہی ہو سکتا تھا جوزف نے سوالیاں نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا کیا مسٹر عمران موجود ہیں کیپٹن روجر نے پاکیش آئی زبان میں پوچھا ییس آپ کون ہیں جوزف نے چونکتے ہوئے جواب دیا میں ان کا پرانا دوست ہوں سردار گھر سے انہیں ملنے آیا ہوں اور یہ مسٹر نیلی ان کی فین ہے کیپٹن روجر نے مسکر آتے ہوئے کہا کیا تم ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دوگی لوسی نے جوزف سے مخاطب وکر کہا سوری با اس کی اجازت کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتی مسٹر نیلی جوزف نے خوش کلاجے میں کہا جوزف مسٹر نیلی کو اندر آنے کی اجازت ہے انہیں عزت کے ساتھ اندر لے آو تفتہ اندر سے ایک تو حکمانہ آواز سنائی دی تو جوزف نے سر چھٹکا اور دروازے سے ایک طرف اٹھ گیا کیپٹن روجر اور لوسی اندر آ گئے تو جوزف نے دروازہ بند کر دیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا کیپٹن روجر اور لوسی موتاعت انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جوزف کے پیچھے قدم اٹھانے لگے جوزف انہیں لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا سامنے سوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھتے ہی کیپٹن روجر نے پہچان لیا کہ وہ عمران ہے عمران کی آگے ناشتے کے برتن رکھے تھے اور وہ ہاتھ میں چائے کی پھیالی لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا اوہ یہ کون ہے جوزف عمران نے حیرت بھرے لہجے میں جوزف سے پوچھا بوس یہ آپ کے پرانے دوست ہیں اور یہ مسنیلی آپ کی فین ہیں جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ زہے نصیب زہے نصیب عمران نے یک نم خوشی سے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر کیپٹن روجر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا مجھے آکیل کہتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیپٹن روجر نے عمران سے مصافہ کرتے ہوئے کہا ارے کیوں شرمندہ کرتے ہیں آکیل صاحب اثر خوشی تو مجھے ہوئی ہے کہ آپ میرے پرانے دوست ہیں اور مجھے ملنے کے لئے آپ نے یہاں آنے کی زہمت فرمائی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بوسنیلی یہ ہے مسٹر علی عمران کیپٹن روجر نے مسکراتے ہوئے لوسی سے کہا تو لوسی عمران کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگی بوسنیلی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری فین ہیں تشریف رکھیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تب عمران بھی بیٹھ گیا جبکہ جوزف دروازے کے پاس کھڑا تھا جوزف مہمانوں کے لئے خانے کا انتظام کرو دیکھنے رہے کتنے پیارے مہمان ہیں عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا رہنے تھے ہم ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں کیپٹن روجر نے جلدی سے کہا ٹھیک ہے جوزف فیلحال تم باہر ٹھہرو عمران نے کہا تو جوزف پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا ہاں تو آپ نے اتنے عرصے بعد ملنے کی کیسے زہمت فرمائی آقل صاحب عمران نے کیپٹن روجر سے مخاطب ہو کر کہا ہم نے سنا تھا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے اس لئے مبارک بات دینے چلے آئے کیپٹن روجر نے مسکراتے ہوئے کہا شادی؟ ہاں شادی تو ہو رہی ہے خیر مبارک عمران نے چونکتے ہوئے کہا لیکن یہاں تو شادی کا کوئی اتمام نظر نہیں آ رہا عمران صاحب لوسی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ آ گئی ہیں نا تو انتمام انتظامات ہو جائیں گے مسنیلی کیونکہ میری ڈیڈی کی شرط تھی کہ پہلے میں رشتہ پسند کروں اور آپ کو دیکھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ صرف آپ ہی میرے گھر اور میرے دل کی ملکہ بن سکتے ہیں عمران نے لوسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ کیا واقعی؟ لوسی نے ہنس کر کہا جبکہ کیپٹن روجر اس کی بات سن کر چونک پڑا کیا آپ کو میری آنکھوں میں اپنی تصویر نظر نہیں آ رہی مسنیلی؟ عمران نے کہا اور اس کی طرف چہرہ بڑھاتے ہوئے آنکھیں پھاڑیں تو لوسی بیکتیا اور ہنس پڑی آل رائٹ لیکن آپ کو ان سے بات کرنا ہوگی لوسی نے کیپٹن روجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں آقل صاحب سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ آقل ہیں تو میں بالک ہوں اس لئے مجھے قانونی طور پر حق حاصل ہے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں یہ فرمائیں کہ شادی کیسے کریں گے کیپٹن روجر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا بینڈ باجوں کے ساتھ گوڑے پر بیٹھ کر مسنیلی کے ساتھ کوٹ جاؤں گا اور وہاں معزز وکیلوں کی موجودگی میں جج صاحب ہمارا نکاح پڑھا کر دعاوں کے ساتھ مسنیلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے ساتھ رخصت کر دیں گے اس کے بعد فائیو یا سٹیون سٹار ہٹیل میں دعوتِ ولیمہ کھا کر ہم ہنیمون منانے کے لئے سائیبیریا چلے جائیں گے عمران نے چہکتے ہوئے لہجہ میں کہا سائیبیریا وہاں تو شدید سردی ہوگی برفی برف ہوتی ہے وہاں مسنیلی نے حیران ہو کر کہا کوئی بات نہیں وہاں میرے جذبات جلدی سرد ہوتے ہیں باقی رہی تو برف کی بات تو وہ تمہارے پیار کی تپش سے پیگل کر پانی بن جائے گی اور ہمیں بھی پانی کر دے گی کیا خیال ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ لو سائیبیریا جانے کا ٹکٹ کیپٹن روجر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دے ہوئے کہا تو عمران نے خوش ہوتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا لیکن اگلے ہی لمحے اس پر بخلاہت تاری ہو گئے کیپٹن روجر کے ہاتھ میں چھوٹا سا مشین پسٹل چمک رہا تھا جس کا رکھ عمران کے سینے کی طرف تھا کیا یہ سائیبیریا کا ٹکٹ ہے عمران نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا نہیں یہ جہنم کا ٹکٹ ہے ہاتھ بلند کر لو کیپٹن روجر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی حرکت کرتا وہ عمران کے قریب پہنچ کر اس کے سر سے مشین پسٹل لگا چکا تھا فائر مت کرنا عمران نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے خوف زدہ لہچے میں کہا جوزف کو بلاو کیپٹن روجر نے لوسی سے کہا تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی دروازے کی قریب پہنچ کر اس نے باہر جھانکا تو جوزف کچھ فاصلے پر ٹہل رہا تھا جوزف عمران نے تمہیں تلب کیا ہے اندر آ جاؤ لوسی نے جوزف کو آواز دیتے ہوئے کہا اور تیزی سے پیچھے اٹھ کر صوفوں کے قریب آ گئے چند لمحوں بعد جوزف کمرے میں داخل ہوا تو عمران کو کیپٹن روجر کے مشین پسٹل کی ضد میں دیکھ کر وہ بے اکتیار اچھل پڑا اس نے فوراں ڈیوالور نکالنے کے لیے اپنے ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا خبرتار ہاتھ بلند کرلو برنا عمران کا بھیجا اڑا دوں گا کیپٹن روجر نے یک نم چیستے ہوئے کہا تو جوزف نے ہولسٹر سے ہاتھ اٹھایا اور کیپٹن روجر کو گھورتے ہوئے ہاتھ بلند کر لی اس لئے میں لوسی نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک ریوالور نکالا اور جوزف پر تان لیا پھر وہ گھوم کر جوزف کے اقب میں آئی اور اس کی پشت سے ریوالور کی نال لگا کر دوسرے ہاتھ سے اس کے ایک ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا جوزف نے بے بسی سے ہونٹ بیچ لیا لوسی نے اس کے دوسرے ہولسٹر سے بھی ریوالور نکالا اور پیچھے ہٹ کر بائن سمتا کھڑی ہوئے اس نے جوزف کا ایک ریوالور دروازے کی طرف پھینک دیا تھا جبکہ دو ریوالور اس کے ہاتھ میں تھے جن کا رخ جوزف کی طرف تھا نیلی اپنے بھائی کو سمجھاؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سائیبیریا نہیں لے جاؤں گا سنائے آج کل چولستان میں بھی بہار آئی ہوئی ہے ٹوبے بھر گئی ہیں اور پھر ٹھنڈی ہو کر برف بن گئی ہے وہاں منانے میں بڑا لطفات ہے عمران نے بخلاہ ٹامیز لیجے میں کہا یقیناً رقیب روسیہ ہوگا اسی لئے تو ہماری شادی کے ذکر سے جل کر ریوالور نکال لیا اس نے عمران نے گسیل لیجے میں کہا تو کیپٹن روجر نے اپنے پیسٹل کی نال پر دعوی بڑھا دیا فضول باتیں مت کرو ہمارے پاس تو ہماری بکپاس سننے کا وقت نہیں ہے جلدی بتاؤ تمہارے چیف ایکس ٹو نے کتنے ممران کو ولنگٹن بھیجا ہے اگر تم نے غلط پیانی کی تو کھوپڑی میں سوراک کر دوں گا کیپٹن روجر نے گسے سے گھراتے ہوئے کہا پتہ نہیں میں نے تو ایک سال کی چھٹی لے رکھیا شادی کے لئے عمران نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا شٹ اپ شادی کا بہانہ مت کرو شادی کے لئے اتنی لمبی چھٹی نہیں لی جاتی کیپٹن روجر نے گھراتے ہوئے کہا اچھا یہ لمبی ہے تو میں کینسل کرا کر نو مہینے کی چھٹی لے لوں گا اب ٹھیک ہے نا عمران نے کہا تو کیپٹن روجر نے جوزف کی طرف سوالیاں نکاحوں سے دیکھا تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو مسٹر آکھل جوزف نے کیپٹن روجر کو گھرتے ہوئے پوچھا میں آکھل ہوں اور صرف اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں کیپٹن روجر نے خوشک لیجے میں کہا تم آکھل نہیں بالک ہو آکھل ہوتے تو مجھ سے سوال کرنے کی بجائے ایکس ٹو سے پھوچھتے عمران نے ناگوار لیجے میں کہا ایکس ٹو کو ایڈریس اور فون نمبر بتا کیپٹن روجر نے چونکتے ہوئے کہا لوگ یہ معلوم ہوتا تو میں شادی کرنے کی بجائے خود ایکس ٹو بن جگہ ہوتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نیلی تم جہاں آور ان دونوں پر نکاح رکھو میں بہت سے بات کرلو ان میں سے کوئی ذرا بھی حرکت کرے تو گولی مار دینا کیپٹن روجر نے لوسی کو مخاطب کر کے کہا تو وہ جوزف پر نکاحیں جمعہ آگے بڑھی اور عمران کے اکب میں آ کر اس نے ایک ریولور کی نال عمران کی کنپٹی سے لگا دی تب کیپٹن روجر وہاں سے اٹھ کر چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور گوٹ کی اندرنی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کر دیا ہیلو باس کیپٹن روجر کالنگ اوور کیپٹن روجر نے کال کرتے ہوئے کہا تو عمران مانی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا یس کیپٹن میجر ویلسن ریسیویں گو اوور چند لمحوں بعد میجر ویلسن کی آواز سنائی دی باس میں اس وقت عمران کے فلیٹ پر ہوں عمران اور اس کا ملازم جوزف میری حراست میں ہے یہاں کسی قسم کی شادی کا کوئی منظر نہیں ہے اور عمران خود کو اس بات سے لاعلم ظاہر کر رہا ہے کہ ایکس ٹو نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبرز کو ویلنگٹن کسی مشن پر بھیجا ہے اس کا بیان ہے کہ اس نے شادی کے لیے ایک سال کی چھوٹی لی ہوئی ہے مجھے لگتا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا اوور کیپٹن روجر نے مہتبانہ لہجے میں کہا تمہارا خیال درست ہے کیپٹن بہرحال تم کسی نہ کسی طرح اس کی زبان کھلوا وہ ایکس ٹو کا نمائندہ خصوصی ہے اور امیشہ مشن میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے وہ یقینا سب کچھ جانتا ہے اوور میجر ویلسن نے گزب ناک لہجے میں کہا روائٹ سر اگر وہ زبان کھلنے پر آمادہ نہ ہوا تو کیا اسے ختم کر دوں اوور کیپٹن روجر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بلکل عمران اور اس کے ملازم جوزف دونوں کو قتل کر کے واپس آ جاؤ اوور اینڈ آل میجر ویلسن نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم کر دیا ٹھیک اسی لمحے عمران چیختا ہوا صوفے سمیت پیچھے اُلڑ کیا اور اکب میں موجود بلوسی لڑکڑاتی ہوئی کمر کے بلک فرش پر جا گئی کیپٹن روجر نے تیزی سے عمران کی طرف دیکھا ہی تھا جوزف فٹبال کی مانت اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑتا ہوا کیپٹن روجر پر جا گئی تھا کیپٹن روجر کے ہاتھ سے ٹرانس میٹر اور مشین پسٹل چھوٹ گیا اور وہ لڑکڑاتا ہوا اکب میں دیوار سے جاڑک رایا جوزف نے تیزی سے سنبھل کر کیپٹن روجر کے جبڑے پر اپنا آہینی ہاتھ یعنی آہینی گھنسہ مارا اور وہ کراہتا ہوا پھر لڑکڑایا لیکن دوسرے لمحے اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ جوزف کے سینے میں فلائنگ کک مار دی جوزف خود کو بچانے کے لیے لٹو کی مانت گم گیا جس کے نتیجے میں کیپٹن روجر کی ٹھوکر ہوا میں پڑی اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پہلو کے بل فرش پر آگی رہا جوزف نے فوراں ہی آگے بڑھ کر کیپٹن روجر کے پہلو میں ٹھوکر ماری اور کیپٹن روجر کراہنے لگا لوسی کے ہاتھوں سے دونوں ریولور گر گئے تھے عمران نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اٹھ کر ایک ریولور پر قبضہ کیا اور لوسی پر تان لیا اور وہ کراہتی ہوئی خوفزدہ نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی خڑی ہو جاؤ مس نیلی اور نہ ایک ہی گولی سے تمہیں چولستان بھیج دوں گا یا پھر پیلا یا کالا کر دوں گا نیلی سے عمران نے گھراتے ہوئے کہا تو نیلی اسے گھوٹتے ہوئے آہستہ آہستہ فرش سے اٹھ کری ہوئی ہاتھ بلند کر لو کیا اس کے لئے تمہیں تعدیلی حکم نامہ دینا پڑے گا عمران نے گھراتے ہوئے کہا تو لوسی نے فوراں ہاتھ بلند کر لی اور پھر کیپٹن روجر کی طرف دیکھنے لگی روجر کی چیخ سن کر عمران نے ایک لمحے کے لئے کیپٹن روجر کی طرف دیکھا اور اسی لمحے لوسی نے بجلی کسی تیزی سے عمران کے ریولور والے ہاتھ پر ٹھوکر مار دی ریولور عمران کے ہاتھ سے نکل کر دور چا گیا عمران بوخلا گیا اور لوسی نے پھرتی سے اچھل کر عمران کے پیٹ میں لات مارنے کی کوشش کی لیکن عمران نے فوراں اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کا پاؤں پکڑ لیا اور وہ ایک پاؤں پر اچھلنے لگی عمران نے اس کے پیر کو زور سے چھٹکا دیا تو لوسی کے حلق سے کر بناک چیخ نکلی اور وہ گھوم کر فرش پر گر گئے لیکن اس نے تیزی سے دونوں ہاتھ فرش پر جمع دیئے ورنہ اس کا چہرہ فرش سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا عمران نے اس کا پاؤں اپنی گرفٹ سے نکالتے ہی تیزی سے جھک کر دوبارہ اس کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی لیکن لوسی نے پھرتی سے پلٹ کر اپنی ٹانگ ہمائی اور عمران کراہتا ہوا لڑکڑا کر بائیں جانب ہٹائی تھا کہ لوسی نے بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر عمران پر چھلانگ لگا دی عمران فوراں ہی دائیں جانب ہٹ گیا اور لوسی فرش پر جا گئی عمران نے پینترہ بدل کر اس پر جست لگائی تو لوسی نے پھرتی سے کروٹ بدلی اور نتیجے میں عمران موں کے بل فرش پر آ گیا لوسی نے بجلی کسی تیزی سے اس کی جانب گروٹ لی اور عمران کی پشت پر سوار ہو کر اس کی گردن پر اپنے ہاتھ جمع دیئے میں تمہارا خون پی جاؤں گی لوسی نے گرہا ٹامیز لیچے میں کہا اور ایک آج سے عمران کی کمر میں گھن سے مارنے لگی تو عمران ہسنے لگا ارے ارے خون پیو گردن توڑنے کی بجائے اس میں اپنے دانتوں سے سوراک کرو اور اپنے خوبصورت ہنٹوں سے سارا خون پی جاؤ عمران نے جلدی سے کہا تو لوسی نے اس کے سر کے بال مرتی میں جکڑ لیے اور ٹھو اسی لمحے عمران نے تڑپ کر فرش پر کروٹ لی جس کے نتیجے میں لوسی اس کی پشت سے لڑک گئی اور عمران نے پلٹ کر اس کے پیٹ میں گھنسا مار دیا لوسی نے تکلیف کی شدت سے کراہتی ہوئے اپنے پیٹ کو دونوں آتوں سے دمائیا اور عمران تیزی سے اٹھ کر فرش سے ریولور اٹھا لیا لوسی نے کروٹ لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر عمران کے ہاتھ میں ریولور دیکھ کر اپنی جانب یعنی ریولور کا رخ اپنی جانب دیکھ کر یکتم ساکت ہو گئے دوسری طرف جوزف نے کپٹن روجر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ٹھوکروں سے اس کی درکت بناتا رہا کپٹن روجر کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا پھر کنپٹی پر پڑھنے والی ٹھوکر نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا اس کے بے ہوش ہونے پر بھی جوزف کے پاؤں چلتے رہے بس کرو کیا اسے مار کر ہی دم لوگے عمران نے چیک کر کہا تو جوزف ایک چٹکے سے رکیا اس نے لوسی کی طرف دیکھا تو لوسی دہشت سے کام پر تھی جوزف اسے خونکار بیڑیا لگ رہا تھا جوزف نے آگے وڑھ کر ریولور اٹھایا اور لوسی پر تان لیا بولو تم اور روجر کہاں سے آئے ہو جوزف نے گر راتے ہوئے کہا لیکن لوسی کچھ نہ بولی اور اس نے سختی سے ہونٹ پینچ لیا عمران نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر علا دیا عمران میز کے پاس آیا جہاں ٹیلی فون سیٹ موجود تھا اس نے ریسیور اٹھا کر دانش منزل کے نمبر پریس کرئے اور انتظار کرنے لگا چند دموں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا ایکس ٹو دوسری طرف سے ایکس ٹو کی مقصود آواز سنائی دی تاہر صاحب سلیمان بول راؤں جن لوگوں کی آمد کے اندیشے میں آپ نے مجھے عمران بنایا تھا وہ آ گئے ہیں سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا جو عمران کے میک اپ میں تھا اور گزشتہ روز بلیک سیرو نے اسے دانش منزل طلب کر کے اس کے چہرے پر عمران کا میک اپ کیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے رانہ آوس فون کر کے جوزف کو عمران کے فلیٹ پر بھیج دیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزارے اور سلیمان کو عمران سمجھ کر ڈیل کرے بلیک سیرو نے دونوں کو سمجھا دیا تھا کہ اس اختام کا مقصد عمران کی فلیٹ میں موجودگی ظاہر کرنا ہے تاکہ عمران کے بیرونے ملک جانے کا کسی کو علم نہ ہو سکے اوہ کون ہیں وہ لوگ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے دوسری طرف سے بلیک سیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا میں تو ان سے بلکل رشتہ داروں گالا برطاو کرنا چاہتا تھا جی اور مس نیلی کو شادی کی پیش کش بھی کی تھی لیکن وہ ہنیمون منانے کے لیے سابیریا جانے پر آمادہ نہیں تھی مجبوراً ان سے مجھے وہی سلوک کرنا پڑا جو بیر بلنے اکبر بادشاہ شیر شاہ سوری نے ہمائیوں محمود نیائیاز اور بلی نے چوہے سے کیا تھا نتیجے میں چوہا بے ہوش پڑھائے اور نیلی آنکھوں والی بلی مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی ہے جیسے میرے سر پر سنگ نکل آئیوں سلیمان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اوہ سنجید کی سے بات کرو سلیمان پوری تفصیل بتاؤ بلیک سیرو نے ناگوار لہجے میں کر رہا کر کہا تو سلیمان نے تفصیل سے ساری بات بتا دی گوڈ تم نے اچھا کیا البت تو تمہیں چاہیے تھا کہ لڑکی کو بے ہوش کر کے مجھے کال کرتے بلیک سیرو نے کہا کیسے بے ہوش کر دیتا جانب نیلی کی جھیل جیسی آنکھوں میں بار بار ڈوب کر لطف آ رہا ہے اسے بے ہوش کر دیتا تو میں اس لطف سے محروم ہو جاتا سلیمان نے لوسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو فرش پر بیٹھی حیرت سے سلیمان کی طرف دیکھ رہی تھی خیر جوزف سے کہو لڑکی کو بھی بے ہوش کر دے اور پھر انہیں میرے پاس پہنچا دے بلیک سیرو نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا بہتر کیا ان کے آت پاؤں باندھ کر آپ کے پاس پیچیں سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں بے ہوش کرنے کے بعد باندھنے کی کیا ضرورت ہے جوزف سے کہو ہی نے جلدی لے آئے آکے بلیک سیرو نے ہنس کر کہا اور رابطہ ختم ہو گیا تو سلیمان نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے جوزف کو بلیک سیرو کی ہدایات سے آگاہ کر دیا دوسری لمحے جوزف کے ریولور کا دستالوسی کی کنپٹی پر پڑا اور اس نے کر رہتے ہوئے ہاتھ پاؤں ڈال دیئے ارے سالم اتنی زور سے مار ہے کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آیا سلیمان نے دل پر ہاتھ رکھ کر کر رہتے ہوئے کہا ہر گز نہیں جو باس کی چاند دینے آئے اس پر رحم کرنا بہت سے گتداری ہے جوزف نے سر جھٹکتے ہوئے گسیلے لہجے میں کہا اور سلیمان تھنڈا سانس لے کر فرش پر بے ہوش پڑے کیپٹن روجر اور لوسی کی طرف دیکھنے لگا بالٹی مول میں عمران سفتر چوہان اور جولیا ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹ لوڈی کے فلیٹ میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے لوڈی ظاہری طور پر ایک کارگو ایجنٹسی کا مالک تھا اس کی ماں ایکڈیمین اور باپا گیش شاہی تھا جو تلاش معاش کے سلسلے میں چالیس برس قبل جہاں آیا تھا اور ابتدا میں ایک کارگو کمپنی میں ایک لرکھ تھا لیکن پانچ سال کے اندر اپنی محنت سے وہ مینجر کی پوسٹ پر جا پہنچا اور اپنے آفیس میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے شادی کر لی شادی کے بعد دونوں نے اپنی ذاتی کارگو کمپنی قائم کی اور پھر لوڈی کی پیدائش کے آٹھ سال بعد وہ ایک حادثے میں وفات پا گیا لوڈی کی ماں نے لوڈی کی تعلیم مکمل ہونے تک کاروبار خود سنبھالے رکھا اور لوڈی کے جوان ہونے پر کمپنی کا بزنس لوڈی کے حوالے کر دیا تب سے لوڈی اپنے رشتہ داروں سے بلنے پاکی ایشیا آنے جانے لگا باپ کی زندگی میں وہ تین مرد یعنی تین چار مرتبہ پاکی ایشیا آ جوکا تھا تین سال قبل لوڈی کی امران سے بالٹی مور میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں لوڈی نے پاکی ایشیا کے ساتھ اپنی بے پناہ حبل وطنی ظاہر کی تھی تب امران نے اسے پاکی ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے کی دعوت دی تو لوڈی نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے یقین نلایا کہ وہ پاکی ایشیا کے مفاد کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا اس وقت اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی کارگو کمپنی اب اس کے ملازم جلا رہے تھے ایکریمیا نایات ہونے کے باعث وہ ایکریمیا نہیں دکھائی دیتا تھا بالٹی مور میں اس کے دو بنگلے اور چھے فلیٹ تھے اس کی ماں بھی بیماری کے سبب چار سال قبل وفات پا چکی تھی اس کی وفات کے بعد اس نے بندرگاہ کے قریب ایک ریسٹورانٹ بھی بنا لیا تھا اور بڑی کامیابی اور رازداری سے پاک ایشیا کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا عمران اور اس کے ساتھی صبح چھے بجے بالٹی مور پہنچے تو لودی ان کے انتظار پر یعنی انتظار میں فلیٹ فارم پر موجود تھا چونکہ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ پر نہیں تھے یعنی میک اپ میں تھے اس لیے عمران نے اسے ٹرانسمیٹر پر اپنا اور اپنے سادھیوں کا علیہ پہلے ہی بتا دیا تھا چنانچہ لودی نے انہیں فوراں پہچان لیا اور انہیں اپنی کار میں یہاں لیا تھا یہاں اس کا ایک ملازم پہلے سے موجود تھا جو ایکریمن سیافہم مگر مسلمان تھا جس کا نام یوسف تھا تنویر اور صدیقی کے بارے میں براؤن نے کوئی خبر نہیں دی ناشتے کے ران جولیا نے پریشان لیچے میں کہا نجانے وہ بھی سال میں ہیں جوہان نے بھی فکر مند لیچے میں کہا امران صاحب آپ خود براؤن کو کال کر کے تنویر اور صدیقی کے بارے میں پوچھ لیں سفتر نے امران سے مخاطب ہو کر کہا لیکن امران خاموش رہا خود اسے بھی تنویر اور صدیقی کی فکر لاحق تھی چنانچہ اس نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی لانگ رینڈ ٹرانسمنٹر سنبھال لیا لودیو نے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا جبکہ سیافہم یوسف کچن میں موجود تھا ہیلو براؤن امران کالنگ اوور امران نے ٹرانسمنٹر آن کرتے ہوئے کہا یس سر براؤن اٹینڈنگ یو اوور چند لمحوں بار ٹرانسمنٹر سے براؤن کی آواز سنائی دی کیا خبر ہے براؤن اوور امران نے پوچھا جناب زیرو ایجنسی کے ہیڈ کارٹر سے ابھی تک کن دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ ہیڈ کارٹر میں نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں لائے گئے تھے اوور براؤن نے معتبانہ لہجہ میں کہا بیٹے میجر ریکسر کو گزشتہ رات اس کے ونگلے میں قتل کر دیا گیا تھا صبح چھے بجے بیٹ ڈی کے لیے ملازم میجر ریکسر کے بیٹ روم میں گیا تو وہاں میجر ریکسر کی بیوی کی لاش پڑی تھی پھر ڈرائنگ روم میں میجر ریکسر کے علاوہ میجر جیمسن کی لاش دریافت کر کے پولیس کو اطلاع دی گئی اس طرح معاملہ خلا کہ میجر جیمسن میجر ریکسر سے ملنے دو افراد کے ساتھ وہاں پہنچا تھا واپسی پر میجر جیمسن سے فیک آدمی کنرل ڈیویڈ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا اور میجر جیمسن نے گارڈز کو بتایا کہ کیپٹن فریڈ کی طبیعت خراب ہونے کے سبب میجر ریکسر نے اسے روک لیا ہے اور اب کوئی ملاقاتی آئے تو انہیں ڈسٹراب نہ کیا جائے پھر زیرو ایجنسی والے وہاں پہنچ گئے اور تب پتا چلا کہ فرار ہونے والا میجر جیمسن کے میک اپ میں تھا اوور براؤن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور تفصیل سے زیرو ایجنسی کی تحقیقات کے بارے میں بتانے لگا میجر ریکسر کے قتل سے کیا نتیجہ آخذ کیا ہے اوور امران نے پوچھا معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ خود وہاں نہیں کیا اور نائی میرے آدمی نے اسے دیفنس فیو میں اور ہیڈکوارٹر کے آس پاس دیکھا ہے شاید وہ کسی دوسری جانب مسروفیت کے سبب دیفنس فیو میں نہیں جا سکا اوور براؤن نے جواب دیا دوسری مسروفیت تنویر اور صدیقی سے پوچھ کچھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے تنویر اور صدیقی کو ہیڈکوارٹر کی بجائے میجر ویلسن کے آفیس میں لے گئی ہوں اوور امران نے جلدی سے کہا یہ سر یہ بھی ممکن ہے اوور دوسری طرف سے براؤن نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا بس تو تم فوجی طور پر میجر ویلسن کے آفیس کو چیک کرو اور اب مجھے ایک گھنٹے کے اندر اندر ریپورٹ دو اوور اینڈ آل امران نے سخت لہجے میں کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا ہو سکتا ہے تنویر اور صدیقی کو ختم کر دیا گیا جولیا نے پریشان لہجے میں کہا نہیں وہ اتنے بے وکوف نہیں ہے دونوں کے خود کو موت کے حوالے کرتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب جولیا نے چونکتے ہوئے کہا انہیں معلوم ہے کہ ہم پاکیشیائی دودھ ختم نہیں ہونے دیتے اور اس میں بار بار پانی ڈالتے رہتے ہیں چنانچہ تنویر اور صدیقی بھی لحسی کو لمبا کرتے رہیں گے تاکہ میجر ریکسر کو قتل کرنے کا سبب بھی راز میں رہے اور ان کی اصلیت کا بھی میجر ویلسن کو علم نہ ہو سکے کیونکہ میجر ویلسن کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ وہ پاکیشیائی ہیں وہ سمجھ جائے گا کہ انہوں نے میجر ریکسر سے جنرل کنکار کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں اس صورت میں زیرو ایجنسی فوری طور پر جنرل کنکار کو ہشار کر دے گی مطلب یہ ہے کہ جب تک میجر ویلسن تنویر اور صدیقی کی زبان نہیں کھلوا لے گا اس وقت تک انہیں زندہ رکھے گا عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ہی مطمئن ہو گئے عمران نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور اپنے آگے رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا انہیں یہاں آ کر گسل کرنے اور ناشتہ کرنے میں چالیس منٹ گزر چکے تھے ہیلو لودی سپیکنگ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر لودی کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں کیا تم نے مطلبہ معلومات حاصل کر لی ہیں عمران نے پوچھا یہ سر سی پورٹ پر کسی قسم کی گیر معمولی حلچل نہیں دکھائی دی اسی طرح شہر میں حالات پر سکون ہیں آپ کے لیے ایک لانچ کا انتظام کر دیا گیا ہے اب میں ایک آدمی کا انتظار کر رہا ہوں جس سے جزیرے کے بارے میں کافی معلومات مل سکتی ہیں میرا ماتحت اسے لینے کیا ہوا ہے براؤن نے جواب دیا وہ آدمی کون ہے عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا وہ ایک ریٹائٹ نیوی کیپٹن فیشر ہے اور اس جہاز پر سیکیورٹی اوفیسر کے طور پر خدمات انجام دے چکا ہے جسے اکثر ماہیگیروں کے ایک نامعلوم جزیرے کی طرف آتے جاتے دیکھا ہے چونکہ ماہیگیروں کے سمدر میں ایک مقصود فاصلے سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے وہ نیوی کے اس جہاز کی آخری منزل کے بارے میں نہیں جانتے الوطہ جہاز کے آنے جانے کے درمیانی وقفے سے انہیں انتظہ ہوتا ہے کہ وہ اسی سمت میں واقع چند جزیروں میں سے کسی جزیرے پر جاتا ہے انرکہ سے اس جہاز پر اشیاء خردوں دودھ پانی اور شراب دوڑ کی جاتی اور چند کھنٹوں بعد جہاز خالی اکر واپس آ جاتا ہے جہاز پر نیوی کے عملے کے علاوہ گرین یونی فارم والی سیکیورٹی گارڈز ڈیوٹی دیتے ہیں اور ان کی تعداد کم و بیش 20-25 ہوتی ہے جن کے پاس جدید ترین اصلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جہاز میں تیارہ شکن توپ اور میزاج بھی نصب ہیں میرے ماتہت نے بتایا کہ فیشر کو ایک سال قبل بیماری کے سبب ریٹائٹ کر دیا گیا تھا لودھی نے تفسیرات بتاتے ہوئے کہا تو عمران کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی لاؤڈر کا بٹن آن تھا اس لیے عمران کے ساتھی بھی باتیں سن رہے تھے سنو لودھی میں خود اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں وہ کتنی دیر میں آئے گا عمران نے تیزی سے پوچھا تقریباً نصب گھنٹہ لگ جائے گا میرا ماتہت دس منٹ پہلے اس کی طرف روانہ ہوئے لودھی نے جواب دیا ٹھیک ہے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور فون آف کر دیا تم لوگ ذرا آرام کر لو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جلدی واپس آنا جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے جہنک کر اس کی طرف دیکھا جلدی کیا کوئی خاص پروگرام ہے عمران نے پوچھا تو جولیا جھیم سی گئی جبکہ صفتر اور جوہان مسکرانے لگے بکو مت میں اس لئے کہہ رہے ہوں کہ تم تھوڑی دیر کا گھہ کر جاتے ہو اور لمبے سو جاتے ہو جولیا نے گھر آتے ہوئے کہا بہتر آج لمبا نہیں سوں گا سو جاؤں تو آتا کارٹ دینا ٹھیک ہے نا عمران نے سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا چند لمبا بعد اس کی کار لوڈی کے کارگو آفیس کی طرف دوڑ رہی تھی یہ کار لوڈی نے عمران کی ہدایت پر وہاں بیچوائی تھی لوڈی کا کارگو آفیس بندرگاہ کو جانے والی سڑک پر شہر کی حدود میں تھا جبکہ وہاں سے بندرگاہ کا فاصلہ دس کلومیٹر کے قریب تھا پندرہ منٹ بعد عمران نے فوراں کارگو کمپنی کی دو منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ کر کار روکی اور انجن بند کر دیا موکار سے اترا اور موتات نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا گرانڈ فلور پر کمپنی کا گودام تھا جبکہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر آفیس تھا اور لوڈی کا سپیشل روم سیکنڈ فلور پر تھا عمران سیریاں چڑھ کر سیکنڈ فلور پر پہنچا اور جہاں ایک کمرے کے باہر مسلح گارڈ ٹہل رہا تھا عمران اس کے قریب پہنچا تھا کہ ایک کارڈ نے موتبانہ انداز میں عمران کو سلام کی اور فوراں ہی دروازہ کھول دیا یقیناً اسے لوڈی نے عمران کی آمد اور اس کے ہلیے سے آگاہ کر دیا تھا چند لمحوں بعد عمران لوڈی کے شاندار آفیس میں بیٹھا اس سے بات چیت کر رہا تھا لوڈی نے عمران کے لیے انٹر کوم پر کسی کو چائے بھیجوانے کی ہدایت کر دی تھی چائے آگئی تو چائے پینے کے دوران عمران لوڈی سے اس لانچ کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتا رہا جو اس نے سفر کے لیے کرائے پر حاصل کی تھی پھر چائے ختم ہوتے ہی لوڈی کا ماتحت آ گیا گارڈ نے اندر آ کر لوڈی کو بتایا کہ گراہم ایک آدمی کے ساتھ آیا ہے تو لوڈی نے انہیں اندر بلا لیا گراہم نوجوان تھا جبکہ دوسرا آدمی ادھیڑ عمر تھا گراہم نے سلام کر کے ادھیڑ عمر شخص کا تعرف کیپٹن فیشر کے نام سے کرایا تو لوڈی نے اٹھ کر اس سے مصافہ کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا پھر اس نے گراہم کو چائے بھیجوانے کی ہدایت کر کے رخصت کر دیا کیپٹن میرے آدمی نے تمہیں میرے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں لوڈی نے کہا جی ہاں آ کر گراہم نے مجھے بتایا کہ آپ کو کچھ معلومات پرکار ہیں کیپٹن فیشر نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل اور آپ کو یہاں آنے کی زہمت اس لیے دیا کہ میری کمپنی کے اصل مالک یہ ہے لوڈی نے سر ہلاتے ہوئے امران کی طرف اشارہ کیا تو فیشر نے چونکتے ہوئے امران کی طرف دیکھا اچھا تو یہ ہیں فورن کارگو کمپنی کے مالک آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیپٹن فیشر نے امران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھانکیو کیپٹن مجھے فورنر کہتے ہیں اس لیے کمپنی کا نام فورن رکھ دیا حالانکہ بی بی کا اسرار تھا کہ کمپنی کا نام کارن یا ہورن ہونا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لوڈنی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی وہ امران کے مزاد سے واقف تھا لیکن فیشر حیرت سے امران کی طرف دیکھ رہا تھا آپ کے نام کی مناسبت سے کمپنی کا نام فورن صحیح ہے مسٹر فورنر فیشر نے عجیب سے لہجے میں کہا اتنے میں لوڈی کا ایک ملازم چائے لے آیا اس کے جانے کے بعد لوڈی نے فیشر کو چائے بھیش کی ملازمت پوری ہونے سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی امران نے فیشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے آپ سے کس نے یہ بات کیا فیشر نے گسیلے لیچے میں کہا تو کیا آپ کو زبردستی ریٹائر کر دیا گیا تھا امران نے چونکتے ہوئے پوچھا جی ہاں ایک کرنل نے خفا ہو کر خلاف میرے محکمے میں شکایت کی اور ہیڈ کارٹر نے مجھے ریٹائرمنٹ لیٹر تھما دیا تھا بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے فیشر نے گسیلے لیچے میں کہا اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو میں وہ قصہ سننا چاہتا ہوں آپ بے فکر ہو کر بتائیں ہم دونوں ہر بات کو راز میں رکھیں گے اور آپ کو اتنا معافظہ دیا جائے گا جو آپ کی تبقے سے کئی گناہ زیادہ ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں فیشر نے امران کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کسی جہاز کے کپتان رہے ہیں اور کسی جزیرے پر خانے پینے کا سامان پہنچاتے رہے ہیں ہمیں اس جزیرے کے بارے میں معلومات درکار ہیں امران نے سنجنگی سے کہا اور ساتھی لوڈی کو اشارہ کر دیا تو لوڈی نے دراز خولی اور اس میں سے نوڈوں کی گڑی نکال کر فیشر کے آگے ڈال دی یہ ایک لاکھ ڈالر آپ کا معافظہ ہے امران نے کہا تو فیشر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تھانکیو فیشر نے گڑی اتھاتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ میز پر رکھ دی میں نو آئیلنڈ پر سامان لے جاتا رہا ہوں اور اسی کے سیکیورٹی ایج انچارج کرنل فالکن نے میرے خلاف پروجیکٹ ڈائریکٹر سے شکایت کی جس نے وائس ایڈمرل سے مجھے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا انظام یہ لگایا گیا کہ میں اپنے فرائز کی ادائیگی میں سستی اور گفلت سے کام لیتا ہوں اس لئے اندیشہ ہے کہ کسی وقت میرے توسط سے کوئی دشمن پروجیکٹ میں داخل ہونے میں کام جاب نہ ہو جائے حالانکہ نو آئیلنڈ کی سیکیورٹی دوسری اہم تنصیبات کے مقابلے میں پچاس گناہ زیادہ محفوظ اور ناقابل تسخیر ہے فیشر نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا اس طرف واقعی باقی جتنیوں پر بھی پروجیکٹ قائم ہے امران نے پوچھا ہاں لیکن وہ اتنے اہم نہیں ہیں اس لئے تو نو آئیلنڈ کے پروجیکٹ کو خفیہ رکھنے کے لئے بظاہر اس پر مواصلاتی اور موسمیاتی سینٹر قائم ہے لیکن زیر زمین اصل پروجیکٹ ہے فیشر نے جواب دیا غالباً وہاں زیر زمین خلائی سٹیشن ہے اور وہاں مصنوعی سیارے بنائی جاتے ہیں امران نے کہا تو فیشر بیکتیار چونک پڑا اور حیرت سے امران کی طرف دیکھنے لگا بے فکر رہو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ تمام باتیں اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں آپ کا اندازہ درستہ لیکن وہاں عام سیٹلائٹ کی بجائے صرف ایسے سیٹلائٹ بنائے اور خلا میں چھوڑے جاتے ہیں جو دوسرے ممالک کی جاسوسی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور مواصلاتی سیاروں کی نسبت سائز میں بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں فیشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کیا کسی دوسرے جزیرے پر سیٹلائٹ تیار نہیں کیا جاتے امران نے پوچھا نہیں دوسرے جزیروں پر اصلہ تیار کیا جاتا ہے یا سائنسی ریسرچ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں فیشر نے کہا تو امران سمجھ گیا کہ ان کی اصل منزل نو آئیلینڈ ہے آج کل جزیرے کا انچارج جنرل کانکارڈ یا کوئی اور امران نے کہا نہیں جزیرے کا انچارج کرنرل چیرالڈ ہے البتہ جنرل کانکارڈ کسی خاص مشن کے سلسلے میں گزشتا ایک ماہ سے وہاں محکیم ہے لیکن اس کے اختیارات پروجیکٹ انچارج کرنرل جیرالڈ سے زیادہ ہیں اس کے وہاں پہنچنے پر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیئے گئے ہیں فیشر نے جواب دیا کیپٹن فیشر مجھے نو آئیلینڈ خفیہ طور پر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے بارے میں بتائیں اس کے لئے آپ کو مزید پچاس لاکھ ڈالر دیے جائیں گے امران نے اسے الالش دیتے ہوئے کہا تو فیشر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور پھر وہ نو آئیلینڈ کی سیکیورٹی کے بارے میں تفصیلی معلومات بتانے لگا اس کے باتیں سنکا لودی کو یقین ہونے لگا کہ امران اور اس کے ساتھی نو آئیلینڈ پر کبھی قدم نہیں رکھ سکیں گے لیکن امران نے کوئی تاثر ظاہر نہ کیا اور فیشر سے مددبہ معلومات کے لئے مزید سوالات کرنے لگا خطرے کا سائرن سنکر صدیقی اور تنویر یکم مچھل پڑے یقینی کسی یعنی یقیناً کسی خفیہ کیمرے کی مدد سے انہیں ٹارچنگ روم سے باہر آتے دیکھ لیا گیا تھا وہ دونوں ایک لمحے کے لئے روکی اور تنویر نے فوراں ہی دائیں ہاتھ کے بند دروازے کا ہینڈل گھما دیا دروازہ کھل گیا اور دونوں اندر داکھے لو گئے اندر تاریخی تھی صدیقی نے فوراں ہی دروازہ بند کر دیا باہر سے سائرن کے ساتھ ساتھ دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی صدیقی نے نیم تاریخ کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے میں چند میزیں ہو رہے کرسیاں جبکہ تین آہینی علماریاں اور دو میزوں پر رکھے کمپیوٹر دکھائی دیا چند لمحوں بعد سائرن بند ہو گیا اور صرف قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں جو قریب آتی جا رہی تھی صدیقی اور تنویر دروازے کے دائیں بھائیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود مچین پسٹل ہر قسم کے خضرے اور نمٹنے کے لیے تیار تھے لیکن قدموں کی آہٹیں اس کمرے کے دروازے سے آکے بڑھ گئیں جبکہ برامدے کی طرف سے مزید افراد کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی ہم نے جہاں پناہ لے کر گلتی کیا صدیقی نے تنویر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا لیکن تنویر کو اس سے پہلے ہی احساس ہو چکا تھا اس نے جواب دینے کے لیے مو خولائی تھا کہ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجنے لگی تنویر اور صدیقی نے چونکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اچانک ان کے نتھنوں سے عجیب سی بھو ٹکرائی اور ابھی وہ اس بھو کی ماہیت کے متعلق سوچ بھی نہ پائے تھے کہ ان کے ذہنوں پر عجیب سی خمار اور مدہوشی تاری ہوتی چلی گئی انہوں نے سمحلنے کی کوشش کی لیکن ان کے قدم ڈگمگانے لگے اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرتے چلے گئے ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ دیکھ رہے تھے لیکن کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہو چکے تھے اب انہیں اس بھو کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اکامت اور کا ویہیکل شخص باہر رہداری میں کھڑا تھا لیکن اس کا چہرہ گیس ماسک سے محروم تھا تنویر اور صدیقی دیکھ رہے تھے لیکن ان کے ذہن بہہش تھے ان چاروں افراد نے اپنے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل جیبوں میں ڈالی اور پھر دو دو افراد نے مل کر صدیقی اور تنویر کے بازو اور ٹانگیں پکڑ کر انہیں اٹھایا اور کمرے سے باہر لے آئے ڈارک روم دراز کامت چکس ان کے آگے چل رہا تھا رہداری کے آخری کمرے کے دروازے پر رکھ کر دراز کامت نے باہر نصب ایک مٹن پرس کیا دوسرے لہ میں دروازہ دو حصوں میں بدائیں پائیں ہٹتا چلا گیا اور وہ سب اس میں داخل ہو گئے ان کے اندر آتی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کا فرش حرکت کرتا ہوا نیچے دھنسنے لگا یقیناً وہ کمرہ اصل میں لفٹ تھا تقریباً پانچ سیکنڈ بعد فرش ساکت ہوا اور لفٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا وہ سب لفٹ سے باہر آ گئے اس تیخانے میں آمنے سامنے پانچ سیکنڈ کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دبند دروازے تھے رہداری کافی کشادہ تھی اور اس کے ایک سیرے پر سفید رنگ کی کیڈلاغ کھڑی تھی جس کا روک انہیں کی جانب تھا دراز کامت اور اس کے ساتھی تنویر اور صدیقی کو اٹھائے کار کی مخالف سمت بڑے اور دوسرے کمرے کے دروازے پر آ کر دراز کامت شخص نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا گیس ماسک والے افراد کمرے میں تاخل ہوئے تو دراز کامت بھی اندر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا یہ کافی لمبا چوڑا کمرہ تھا اس کے بائیں حصے میں ایک آفیس ٹیبل اور چند کرسیاں رکھی تھی جبکہ دوسرے حصے میں آپریشن ٹیبل جیسی تین میزیں دکھائی دے رہی تھی ان میزوں کے سرحانے میز کی چوڑائی جتنے کشادہ اور چھ سات فٹ لمبے آہینی باکس نصب تھے میزوں کے نیچے فرش پر موٹر نمہ مشینیں رکھی تھیں آہینی باکسوں میں سلائڈنگ دور دکھائی دے رہا تھا اور ہر باکس کے پہلوں میں چند سوچ بٹن اور میٹر لگے ہوئے تھے دراز کامت اندر آ کر میز کی طرف بڑھا اور میز کے اکب میں رکھی ریولونگ چیئر پر بیٹھ کیا ڈرگر کیا انہیں میزوں پر لٹانا ہے صدیقی اور تنویر کو اٹھانے والوں میں سے ایک نے طویل کامت چک سے پوچھا نہیں انہیں فرش پر ڈال دو میں باکس سے بات کر کے بتاتا ہوں ڈرگر نے کہا تو ان چاروں نے تنویر اور صدیقی کو فرش پر ڈال دیا اور پھر اپنے چہروں سے ماسک اتار کر گہرے گہرے سانس لینے لگے تنویر اور صدیقی بحیث انداز میں ڈرگر کی طرف دیکھ رہے تھے جو میز پر رکھے فون کا ریسیور اڑھا کر نمبر پریس کر رہا تھا بوس ڈرگر بول راؤں ہم ان دونوں کو ڈارک روم میں لے آئے ہیں چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر ڈرگر نے انتہائی موت دبانہ لیجن میں کہا اور پھر خاموش ہو کر دوسری طرف سے بوس کی ہدایات سننے لگا روائٹ سر دو منٹ بعد ان کے حواس بہار ہو جائیں گے پھر میں ان سے پوچھ کچھ کروں گا اور کوئی حکم ڈرگر نے چند لمحوں بعد کہا اور پھر دوسری طرف سے ہدایات سننے کے بعد اس نے ریسیور روڈ رکھا اور کلائی پر بندی گھڑی پر وقت تا دیکھنے لگا پھر واقعی دو منٹ بعد تنویر اور صدیقی کے ذہن حلقے سے جھٹکے کے ساتھ بیدار ہوتے چلے گئے اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لوٹ آئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے ڈرگر کے جارے پر اس کے جاروں ساتھوں نے پہلے ہی اپنے مشین پسٹل نکال کر ہاتھوں میں لے لیا تھے تنویر اور صدیقی کو حرکت میں آدھے دیکھ کر ڈرگر کرسی سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا بولو تم کون ہو کس ملکے ایجنٹ ہو ڈرگر نے صدیقی اور تنویر کو گھورتے ہوئے پوچھا ہم پیٹر اور شرار کے علاوہ تمہارے باس کو بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارا تعلق آرمی سے ہے صدیقی نے خوش کلاجے میں کہا پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا آخر تم نے جرت کیسے ہوئی ان کو حلاق کرنے کی ڈرگر نے دانت پیچھتے ہوئے کہا اور اس ساتھ ہی صدیقی کے پہلوں میں ٹھوک کر مار دی صدیقی کے حلق سے بے ساختہ دبی دبی سے کر رہا نکلی اور ٹھیک اسی لمحے جبکہ ڈرگر کے ساتھیوں کی توجہ صدیقی پر تھی تنویر کسی طاقتور سپرنگ کی ماند اپنی جگہ سے ہشلا ہو رہا ڈرگر سے جا ٹک رایا ڈرگر لڑکھڑاتا ہوا اکب میں پری کرسی سے جا ٹک رایا ڈرگر کے ساتھیوں نے فورا ہی مشین پسٹل تنویر کی طرف کر دی جو ڈرگر کے ساتھ ہی اس پر گرا تھا اور ساتھ ہی صدیقی نے بجلی کسی تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے ایک آدمی پر چھلانگ لگا دی اس آدمی کے ہاتھ سے مشین پسٹل گر گیا اور وہ پشت کے بل فرش پر جا گی رہا اس کے ساتھیوں نے فورا ہی پلٹ کر صدیقی پر فائر کرنا چاہا لیکن صدیقی نے برک رفتاری سے کلا بازی خواہی اور ان تینوں کے اکب میں آگئے وہ تینوں تیزی سے صدیقی کی طرف بڑھے ٹھہر ہو ورنڈ ڈرگر کی کرتن توڑ دوں گا اچانک تنویر نے گر آتے ہوئے کہا تو ڈرگر کے ساتھیوں نے بھیک وقت تنویر کی طرف دیکھا تنویر نے ڈرگر کے اٹھنے سے پہلے ڈرگر پر جس لگا کر اس کی گردن اپنے بازو کے حلقے میں جھگڑی تھی اور اس کی پشت کی جانب بیٹھ گیا تھا اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈرگر کی کلائی تھی جسے موڑ کر اس نے ڈرگر کی کمر سے لگا رکھا تھا اور گردن پر بازو کے دباؤ سے ڈرگر کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا وہ ایک آج سے تنویر کا بازو گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تنویر کی گریفت اتنی کمزور نہیں تھی کہ ڈرگر کو کامیابی ہوتی اس کی زندگی چوتی ہو تو ہتھیار پھینک کر دیوار کے پاس تفاہ ہو جاؤ تنویر نے ڈرگر کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھی ڈرگر کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا تو ڈرگر کا چہرہ خون کے دباؤ اور سانس کی رکاوٹ کے سبب بھولنے لگا اس کی حالت دیکھ کر ڈرگر کے تینوں ساتھیوں نے مشین پسٹل فرش پر ڈالے اور پیچھے ہٹ کر دیوار کے پاس جا رکے چوتھا آدمی فرش پر بیٹھا تھا جو صدیقی کے حملے کے نتیجے میں فرش پر گرا تھا اور اس کا مشین پسٹل چند فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا صدیقی نے اٹھ کر چاروں مشین پسٹل اٹھا لیے اور دو مشین پسٹل اپنی جیبوں میں ڈال کر دو مشین پسٹل ڈرگر کے ساتھیوں پر ٹان لیے اور پھر وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور تنویر کے قریب آ کر ایک مشین پسٹل اس کے حوالے کر دیا خڑے ہو جاؤ میسٹر ڈرگر تنویر نے ڈرگر کی گردن سے دباؤ ہٹا کر مشین پسٹل اس کی کمر سے لگاتے ہوئے تو حکمانہ لہجے میں کہا تو ڈرگر گہرے سانس لیتا ہوا ہاتھ بلند کر کے اٹھا اور پلٹ کر دیوار کی طرف بڑھا لیکن دیوار کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے یکم دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور صدیقی نے فوراں ہی مشین پسٹل کا روخ اس کی جانے مورتے ہوئے ٹرگر دبا دیا جس کے نتیجے میں وہ آدمی چیختہ ہوا فرش پر گرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا اس کا انجام دیکھ کر اس کے باقی ساتھیوں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے تنویر نے ایک لمحے کے لیے مرنے والوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ ڈرگر نے پورتی سے تنویر کی طرف پلٹنے کی کوشش کی لیکن وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے اٹھ کیا اور اس نے مشین پسٹل کا روخ ڈرگر کے سینے کی طرف کر دیا خبرتار ہاتھ پلند کر لو ورنہ چھلنی کر دوں گا تنویر نے گرراہت امیز لہجر میں کہا ٹھیک اسی لمحے کمرے میں یک دم گھپ اندھیرہ پھیل گیا دوسرے لمحے صدیقی نے مشین پسٹل سے ڈرگر کے تینوں ساتھیوں کی جانب فائر کر دیا لیکن تمام گولیاں دیوار سے ٹکرائیں کیونکہ وہ تینوں افراد اندھیرہ ہوتی فرش پر بیٹھ گئے تھے دوسرے لمحے تنویر بھی پوچھت کے بل فرش پر گر گیا ڈرگر نے اندھیرے میں فرش پر بیٹھتے ہوئے یک دم تنویر کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی تھی تنویر کے ہاتھ سے مشین پسٹل چھوٹ گیا اور اس کا سر فرش کے ساتھ ٹکرائیا زور سے تو اس کے حلق سے بے اقتیاختہ کر رہا نکلی اور چند لمحوں کے لیے اس کی حواس موتل ہو گئے پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے اندھیرے میں اس کی کنپٹی پر زوردار مکہ پڑا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا صدیقی نے ٹرائگر کے ساتھیوں کی تلاش میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اندازے سے دروازے کی طرف مشین پسٹل سے فائر کرنے والا تھا کہ تائیں جانب سے دو افراد نے اسے دبوش لیا صدیقی کے ہاتھ سے ریولور گر گیا اس نے خود کو ان افراد کی گریفت سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صدیقی کو بری طرح سے گریفت میں لے رکھا تھا پھر اندھیرے میں کسی کا طاقت و ایک گھنسا صدیقی کی کنپٹی پر پڑا اور اس پر بے ہوشی سی تاری ہوتی چلی گئے اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواظ سے بیگانہ ہوتا چک پھر جب وہ ہوش میں آیا تو منظر بدل چکا تھا اس وقت وہ ایک دوسرے کمرے میں تھے وہ کرسیوں پر نائلون کی رسیوں میں جھکڑے ہوئے تھے سامنے میز کی دوسری طرف میجر ویلسن بیٹھا تھا اور اس کے پاس ہی ڈویگر کھڑا انہیں گھور رہا تھا یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں اس سے قبل ان کی میجر ویلسن کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی میجر ویلسن کے آگے میز پر ٹیلی فون سیٹ اپ کھا تھا اور وہ ریسیور اٹھائے بغیر نمبر پریس کر رہا تھا یس کنل جیک سپیکنگ چند لمحے بعد فون کے لاؤڈر سے ایک بھاری آواز سنائی تھی ویلسن بول رہا ہوں چیف میری ہدایت پر ان دونوں مجرموں کو ڈرگر جہاں لے آیا ہے میجر ویلسن نے مہتبانہ لاجے میں کہا کیا ان کے میک اپ چک کیے گئے ہیں کنل جیک نے پوچھا اب جہی کرنے لگاؤں رات بھر تو ائرپورٹ پر مصروف رہا ہوں میجر ویلسن نے جواب دیا بہرحال دونوں مجرموں سے فوری طور پر اگلہ باؤ کہ وہ میجر ریکسر کے بنگلے پر کیوں گئے تھے اور انہوں نے وہاں میجر جیمسن اور میجر ریکسر کو کیوں قتل کیا ہو سکتا ہے یہ دونوں پاکیشیا کنل جیک نے تشویش بھرے لاجے میں کہا چیف تھوڑی دیر پہلے کیپٹن روجر نے پاکیشیا سے ریپورٹ دیا کہ امران پاکیشیا میں ہی ہے میجر ویلسن نے جلدی سے کہا اوہ کیا واقعی کیپٹن روجر نے کیا خود دیکھا امران کو دوسری طرف سے کنل جیک نے چونکتے ہوئے لاجے میں کہا یس چیف دیکھا نہیں بلکہ وہ امران کے فلیٹ میں موجود ہے اور اس نے امران اور اس کے نیگرو ملازم جوزف کو حراست میں لے رکھا البتہ یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے کہ امران کی شادی ہو رہی ہے کیونکہ امران کے فلیٹ پر امران اور اس کے ملازم کے سوا اور کوئی نہیں ہے تفصیلی ریپورٹ کیپٹن روجر امران سے پوچھ کرنے کے بعد دیکھا میں نے کیپٹن روجر کی کیپٹن روجر کو ہدایت کر دیا کہ وہ امران سے ضروری باتیں کرنے کے بعد اسے ختم کر دے میجر ویلسن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا گوڈ اسی طرح ہمیشہ کیلئے امران کے خطرے سے نجات مل جائے گی لیکن ممکن ہے اس مرتبہ ایکس ٹو نے امران کی بجائے صرف پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبرز کو یہاں بیچاؤ اس لئے فوری طور پر زیر حراست افراد کی اصلیت معلوم کر کے مجھے بتاؤ ان سے کرنل مائیکل کے آفس میں قتل و غارت کرنے والے مرد اور عورت کے بارے میں معلوم کرو that's all کرنل جیک نے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میجر ویلسن نے بھی فون آف کر دیا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکشنز کو آن کر لیں تو چلیئے آگے شروع کرتے ہیں ریٹارڈ کیپٹن فیشر سے امران کو اچھی خاصی معلومات حاصل ہوئی تھی اس کے بیان کے مطابق نو آئیلینڈ پالٹی مول کی بندرگاہ سے تقریبا ڈیرھ سو ناٹ کے فاصلے پر تھا جبکہ راستے میں واقعہ بلیو آئیلینڈ کا فاصلہ سو ناٹ تھا بلیو آئیلینڈ تک لانچیں اور اسٹریمرز آتے جاتے رہتے تھے لیکن اس سے آگے جانے پر پابندی تھی بلیو آئیلینڈ آرمی کے قبضے میں تھا اور آرمی کسی لانچ یا بوٹ کو نو آئیلینڈ کی طرف نہیں جانے دیتی تھی اور نہ ہی کوئی جہاز یا ہیلیکاپٹر بلیو آئیلینڈ کے اوپر سے گزر سکتا تھا کیونکہ وہاں نصب انٹی ائرکرافٹ گنے جزیرے کی فضاء سے گزرنے والوں کو فوراں تباہ کر دیتی تھی چنانچہ نو آئیلینڈ تک پچاس ساٹھ ناٹ کا فاصلہ یا تو کسی عبدوز کے ذریعے تیک ہیا جا سکتا تھا یا پھر تیارتے ہوئے نو آئیلینڈ تک پہنچا جا سکتا تھا پچاس ناٹ تک سمندر گویا ممنوع ایریا تھا بلیو آئیلینڈ بالٹی مور کی بندرگاہ سے قریب ترین جزیرہ تھا اور وہاں آرمی اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس سے آگے سمندر میں واقع جزیروں کی حفاظت کے لیے آرمی فوراں پہنچ سکے فیشر نے بتایا کہ بلیو آئیلینڈ پہنچنے کے بعد اگر وہاں سے نو آئیلینڈ کا رکھ کیا جائے تو نو آئیلینڈ والوں کو شبہ نہیں ہوگا اور وہاں کے سیکیوٹی فورس فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھائے گی لیکن اس جزیرے کی قریب جانے پر بھی پابندی تھی کیونکہ جزیرے پر فوج کا خفیہ مواصلاتی سینٹر قائم تھا عمران نے فیشر کو اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی اور مزید پچاس ہزار ڈالرز کا لالش بھی دیا تھا لیکن فیشر نے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ نو آئیلینڈ کے تمام سیکیوٹی محافظ اسے پہچانتے تھے اور اسے دیکھ کر وہ فوراں سیکیوٹی انچارج کو اطلاع کر دیتی اور فوراں نے ان کی لانچ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا جاتا چنانچہ عمران نے فیشر سے اسرار نہ کیا اور اس کے سامنے ایک آگز پر نو آئیلینڈ اور ابلیو آئیلینڈ کا ویرونی نقشہ بنا لیا تھا اور فیشر اسے سمجھاتا رہا تھا اور جب عمران نے نقشہ بنا کر فیشر کو دکھایا تو اس نے پنسل لے کر چند لائنوں میں ردو بدل کر کے نقشہ آگے کر دیا تھا پھر عمران کی ہدایات پر لودی کا ماتحت فیشر کو واپس اس کے گھر پہنچانے چلا گیا تو عمران چند منٹ تک وہاں بیٹھا لودی سے باتیں کرتا رہا پھر اس نے لودی کو چند ہدایات دی اور وہاں سے چل دیا لودی کے فلیٹ پر پہنچتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو تیار ہونے کی ہدایت کی آپ پورے دو گھنٹے لگا کر آئے ہیں خیریت تو تھی سفدہ نے پوچھا ہاں منزل تک پہنچنے کے لیے معلومات حاصل کرتا رہا ہوں عمران نے جواب دیا پھر کیا معلوم ہوا جولیہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو عمران نے خلاف توقع سنجیدگی سے ساری تفصیل بتا دی اور پھر تو وہاں پہنچنے میں کافی دشواری ہوگی جوہان نے حیران ہوتے ہوئے کہا بلکل لیکن تم لوگ ہمت سے کام لوگے تو تمام دشواریاں دور ہو جائیں گی عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے ٹرانسمیٹر سگنل کی مقصود بیل سنائی دی تو عمران نے صفدر کو اشارہ کیا تو اس نے عمران کے بیگ سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کے حوالے کر دیا عمران نے فورا ہی ٹرانسمیٹر آن کر دیا ہلو ہلو ایکس ٹو کالنگ اوور ٹرانسمیٹر سے سمندری لیہروں کے شورز کے ساتھ ایکس ٹو کی مقصود آواز سنائی دی یس چیف عمران اٹینڈنگ یو اوور عمران نے مہتبانہ لیجے میں کہا زیرو ایجنسی کے دو ممبرز کو سلیمان اور جوزف نے گرفتار کر لیا اوور ایکس ٹو نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھ ہی بے اکتیار چونک پڑے اوہ انہوں نے سلیمان کو پہچانا تو نہیں اوور عمران نے جلدی سے پوچھا نہیں بلکہ گرفتاری سے پہلے کیپٹن روجر نے سلیمان اور جوزف سے پوچھ کچھ کی تھی پھر ان دونوں کو ریولور سے کور کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پر میجر ویلسن کو اطلاع دی تھی کہ عمران جوزف کے ساتھ اپنے فلیٹ میں موجود ہے تو میجر ویلسن نے اسے ہدایت کی کہ وہ سلیمان اور جوزف کو قتل کر کے واپس آ چاہے لیکن جوزف اور سلیمان نے ہنگامہ کر کے کیپٹن روجر اور اس کی ساتھی لڑکی لوسی پر کابو پا لیا اور انہیں بے ہوش کر کے مجھے اطلاع دی اب جوزف ان دونوں کو ہیڈکوارٹر لا رہا ہے اوور ایکس ٹو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھ ہی حیران رہ گئے گویا میجر ویلسن مطمئن ہو گیا کہ میں اپنے ملک میں ہوں اور شادی کے سلسلے میں مصروف ہوں اوور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں شادی کے بارے میں کیپٹن روجر نے ٹرانسمیٹر پر میجر ویلسن کو بتایا تھا کہ اس سے وہاں شادی کا کوئی اتمام نظر نہیں آیا جبکہ سلیمان نے کیپٹن روجر کو بتایا تھا کہ اس نے شادی کے لیے ایک سال کی چھوٹی لے رکھی ہے اوور دوسری طرف سے ایکس ٹو نے کہا لانو تو اس باورچی پر اتنا بڑا چھوٹ سال کی چھوٹی کیوں بتائی اس ناہنچار نے اوور عمران نے گسیلے لاجے میں کہا تو اس کے ساتھ ہی بیک تیار مسکرانے لگے بکو مت کیا تمہاری زیرو جنسی کو یعنی زیرو جنسی کو تمہاری وہاں موجودگی کا یقین ہو گیا ہے اوور ایکس ٹو نے گسیلے لاجے میں کہا نہیں یقین ہو جاتا تو اب تک بالٹی مور میں بھی ہماری تلاش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا چیف لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا بہرحال ہم اب اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں اوور عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا ٹارگٹ کا پتہ چل گیا ہے اوور ایکس ٹو نے چونکتے ہوئے لاجے میں پوچھا تو عمران نے مو بنا لیا یس چیف اللہ نے چاہا تو ہم شام تک اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے البتہ آپ ایک مہربانی کریں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اوور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کونچی مہربانی اوور ایکس ٹو نے حیرت پھرے لاجے میں کہا ذرا قریب کی مسجد میں چلے جائے گا اوور عمران نے کہا تو اس کے ساتھ ہی بے اکتیار چونک پڑے مسجد میں کس لیے اوور ایکس ٹو نے کہا ہماری کامیابی کی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ دعا بھی ہو تو اوور عمران نے جلدی سے کہا فضول باتیں مت کرو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا کیا لکھنا اوور اوور دوسری طرف سے ایکس ٹو نے سخت لاجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی مو بناتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا سنو تمہارے چوہے کو تو شاید مسجد جانے کی توفیق نہ ہو اس لئے ہمیں اس کی دعا کا انتظار کی بغیر یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے ایسانوں کے خرگوش نکل جائے اور ہم لکیر پیٹتے رہ جائیں عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا خرگوش نہیں عمران صاحب سامپ یعنی چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے ایک پیار اچھل پڑا کہاں ہیں سامپ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ کھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا تو سفتر اور چوہان بے ساختہ ہنسنے لگے اور جولیا بھی اس کی ادھر کاری پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی میں نے آپ کا محورہ درست کیا ہے میرا مطلب خرگوش کی لکیر نہیں سامپ کی لکیر پیٹنا چوہان نے ہستے ہوئے کہا اوہ اچھا لگتا ہے تم نے محوروں میں ایم بی اے کیا ہو ہے اس لحاظ سے تو تمہارا نام چوہان کی بجائے اردو دان ہونا چاہیے تھا امران نے چوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اردو میں ایم بی اے کیسے ہو سکتا ہے چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا لگتا ہے تم نے چنے دے کر نہیں مکعی دے کر پیے کیا ہے جو تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ ماسٹر بشیر احمد نے اردو کی پانچویں کتاب لکھی تو حکومت نے ان کی اردو میں شاندار ختمات کا اطراف میں ان کے نام پر ایم بی اے کی ڈگری جاری کی تھی اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر ان کے نام کے صرف ابتدائی حروف ایم بی اے کی تختی نصب کی گئی تھی امران نے گسیلے لیجر میں کہا تو چوہان اور سفتر ایک بار پھر مسکرانے لگے کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو جولیا نے ناغوار لیجر میں کہا لو سفتر میاں تمہارے چوہے نے بھی یہی کہا کہ میں فضول باتیں کرتا ہوں اور اب چوہیا بھی یہی فرما رہی ہے اس لئے تم جلدی سے اپنا بیک سنبھال امران نے سفتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا گسے سے امران کو گھرنے لگی تم مجھے چوہیا کہہ رہے ہو جولیا نے امران کو گھرتے ہوئے کہا تو امران سہم گیا مگر اسی لحے میں فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو امران نے دوسری بیل پر فون کا ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف لو دی تھا اس نے امران کو لانچ تیار ہو جانے کی اطلاع دے دی آپ کی ہدایت کے مطابق لانچ میں تمام حالات پہنچا دیئے گئے ہیں ایک تجربے کار اور قابل اعتماد لانچ ٹرائیور کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے جو گزشتہ تیس برس سے بلیو آئیلنڈ کے قریب سے گزرتا رہا ہے لو دی نے کہا ٹھیک ہے ہم روانہ ہو رہے ہیں وہاں تم پارکنگ میں موجود رہنا امران نے مقتصرن کہا اور ریسیور کرل پر رکھ دیا پھر تین چار بینٹ پاہ وہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے نو آئیلنڈ کا سیکیورٹی چیف کرنل فالکن اپنے شاندار آفیس میں بیٹھا تھا جزیرے کی بالائی سطح پر گھانا جنگل تھا اور درمیانی حصے میں مواصلاتی سنٹر کافی رکبے پر پھیلا ہوا تھا بڑے رکبے پر سیکیورٹی آفیس بھی اسی حصے میں تھا جبکہ زیر زمین خلائی سنٹر اور سیٹلائٹ پروجیکٹ تھا مواصلاتی اور موسمیاتی سنٹر محض دکھاوا تھا اصل اہمیت زیر زمین پروجیکٹ کی تھی جزیرے کی سیکیورٹی کے لیے وہاں ہر قسم کے میزائل اور ائرکرافٹ گنے نصب تھی جبکہ جزیرے کے ساحل پر بھی حفاظت اور نگرانی کے جدید آلات نصب تھے ساحل کی طرف آنے والی انجان لانچوں اور جہازوں کو کنٹرول روم کی سکرین پر دیکھتے ہی تباہ کر دیا جاتا تھا یہ تمام حفاظتین اقلامات اصل میں زیر زمین پروجیکٹ کے لیے تھے تاکہ کسی کی توجہ پروجیکٹ کی طرف نہ جائے چونکہ پروجیکٹ کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری کا نلفالکن پر تھی اس لئے وہ ہمیشہ چوکن نہ رہتا تھا اور سلسلے میں اپنے ماتیتوں کی کارکردگی پر نظر رکھتا تھا سیکیورٹی آفیس کے کنٹرول روم میں وہ صرف اہم ضرورت کے تحتی جاتا تھا ورنہ صرف فون کے ذریعے اس کا کنٹرول روم سے رابطہ رہتا تھا اسی طرح زیر زمین پروجیکٹ سے بھی اس کا فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا اسے علم ہو چکا تھا کہ پروجیکٹ کو پاکششائی ایجنٹوں سے خطرہ ہے اور زیرو ایجنسی ملک میں پاکششائی ایجنٹوں کی آمد کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے اس سلسلے میں پروجیکٹ انچارج کنل جرالٹ نے اسے سخت احکامات دیئے تھے جبکہ کنرل کنکارڈ بھی صبح شام سے کیوڈی کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اسے فون کرتا رہتا تھا زیر زمین پروجیکٹ میں جنرل کنکارڈ کی زیر نگرانی ہی سیٹلائٹ تیار کیا جا رہا تھا دفتہاں فون کی گھنٹی بجی تو کنرل فالکن نے فوراں ہی ریسیور اٹھا لیا یس کنرل فالکن بول راؤں کنرل فالکن نے سخت لہجے میں کہا جنرل کنکارڈ بات کر رہا ہوں کنرل دوسی طرف سے جنرل کنکارڈ کی آواز سنائی تھی یس جنرل حکم فرمائیے کنرل فالکن نے قدر موت دبانہ لہجے میں کہا مجھے ابھی ابھی اطلاع ملیا کہ پاکیشیای ایجنٹ گزشتہ روز یہاں پہنچ چکیا یعنی ولنگٹن اور انہوں نے نہ صرف زیرو ایجنسی کے کئی ممبرز کو ہلاک کر دیا بلکہ میرے بیٹی میجر ریکسر کو بھی اس کے بنگلے میں قتل کر دیا جنرل کنکارڈ نے کسیلے لہجے میں کہا او ویری سیڈ سر پاکیشیای ایجنٹوں نے میجر ریکسر کو کیوں قتل کیا ہے کنرل فالکن نے دکھ بھرے لہجے میں کہا یقینا میرا ایڈریس اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کیونکہ میجر ریکسر کو چند روز پہلے میں نے فون پر بتایا تھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے اندیش ہے کہ پاکیشیای ایجنٹوں نے میجر ریکسر سے میرے مطالق معلومات حاصل کر لیوں گی افسوس کہ میں نے زیرو ایجنسی کے قرار کردگی اور صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا جنرل کنکارڈ نے قرراتے ہوئے کہا کیا آپ نے کنرل جیکس سے پوچھ کچھ نہیں کی کنرل فالکن نے کہا اسی نے مجھے اطلاع دیا کہ میرے بیٹے کے قتل کی جبکہ اس سے پہلے وہ دعویٰ کرتا رہا کہ زیرو ایجنسی پاکیشیای ایجنٹوں کو فلنگٹن پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دے گی مجھے اب سرہ بھی امید نہیں رہی کہ زیرو ایجنسی پاکیشیای ایجنٹوں کو گرفتار اس طرف آنے سے روک ستے گی یقین ان وہ لوگ اسی طرف آ رہے ہوں گے جنرل کنکارڈ نے کسیلے لیچے میں کہا آپ بے فکر رہیں سر پاکیشیای ایجنٹوں نے ادھر آنے کی کوشش کی تو راستے میں ہی مارے جائیں گے میں نے انہیں ہلاک کرنے کا پورا انتظام کر رکھا کرنل فالکر نے گرور بھرے لاجے میں کہا آج کام کا آخری دن ہے اور آج آج رات کسی وقت سیٹلائٹ کھلا میں چھوڑ دیا جائے گا اگر پاکیشیای ایجنٹ یہاں پہنچنے میں کامجاب ہو گئے تو وہ خطرناک ترین لوگ پورے جزیرے کو ملیا میٹ کر کے رکھیں گے ان کے جہاں آنے کا مقصد محض معلومات کا حصول نہیں ہے ہمارے پلان کا انہیں علم نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ویلنگٹن کا رکھنا کرتے اور اب وہ یقیناً ہمارے پلان کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں اس لئے آپ مجھے اپنے اقدامات کے بارے میں بتائیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی پاکیشیای ایجنٹوں کو رکھنے میں ناکام رہیں جنرل کنکارڈ نے سخت لیجر میں کہا سر میں نے ارز کیا کہ پاکیشیای ایجنٹ جزیرے پر قدم رکھنا تو درکنار اس کے قریب بھی نہیں آسکیں گے جزیرے اور پوجیکٹ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے سرنل فارکن نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ اپنے اقدامات کی وضاحت نہیں کریں گے مجھے اتمنان نہیں ہوگا جیرے ایجنسی مجھے اور صدر صاحب کو یقین یہی دلاتی رہی کہ پاکیشیای ایجنٹ کچھ نہیں کریں گے لیکن پاکیشیای ایجنٹ نہ صرف رلنگٹن پہنچ کے بلکہ انہوں نے زیرو ایجنسی کی کئی اہم نمبرز کو بھی ختم کر دیا اور پھر میرے بیٹے تک جا پہنچے جنرل کنکارڈ نے گھراتے ہوئے کہا تو کائنل فارکن کو گصہ آ گیا اور جنرل کنکارڈ کی روزانہ اوجگرد سے پہلے ہی بیزار ثابوس کی بدعتمادی سے بھی وہ کوفت محسوس کر رہا تھا جنرل کنکارڈ کا اندازہ گفتبو اس کے لئے ناقابل برداشت تھا جنرل کنکارڈ ایک ریٹائٹ جنرل تھا اور صرف 15-20 دن کے لئے جزیرے پر آیا تھا اس کی ذمہ داری صرف سیٹلائٹ کی تیاری اور اسے خلا میں بھیجنے تک محضورت تھی اس کے علاوہ جنرل فارکن کو اس کی ماتہتی میں بھی نہیں دیا گیا تھا اور وہ جنرل کنکارڈ کی محض اس لئے عزت کرتا تھا کہ وہ ریٹائٹ جنرل تھا سوری سر میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ جزیرے اور پوجیکٹ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور مجھے اندیشہ کے کہیں یہ کال کسی دشمن نے ٹریپ کر لی تو وہ میرے خفیہ حفاظتی اکلامات سے آگاہ ہو کر انہیں ناکام بنا دے گا کنرل فارکن نے مسلسل بات کرتے ہوئے تلق لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا یقینا جنرل کنکارڈ نے زور سے ریسیور فردل پر پٹکا تھا کنرل فارکن نے بھی کسے سے بربراتے ہوئے ریسیور رکھتی آ رہا ایک سگرٹ سلگا کر کش لینے لگا سگرٹ فتم ہونے تک کنرل فارکن کا مور نارمل ہو چکا تھا خون کی گھنٹی ایک بار پھر بچھوٹھی تو اس نے فوراں ہی ریسیور اٹھا لیا یس کنرل فارکن بول رہاں کنرل فارکن نے سخت لہجے میں کہا کنرل فارکن نے چونکتے ہوئے انتہائی مہتبانہ لہجے میں کہا کنرل فارکن مجھے جنرل کنکارڈ سے اطراع ملیا کہ پاکیشاہی ایجنٹوں کو زیرو ایجنسی رکھنے میں ناکام رہیا اور انہوں نے جنرل کنکارڈ کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا خدشائے کہ اب ان کا رخ بالٹی مول یا نو آئیلنڈ کی طرف ہے لیکن اپنی جزیرے کے حفاظتی اقتماعات کے بارے میں جنرل کنکارڈ کو بتانے سے گریز کیا دوسری طرف سے ایکریمیا کے صدر کی گسیلی آواز سنایتی تو کنرل فارکن پریشان ہو گیا سوری سر گریز کرنے کی وجہ سے جنرل صاحب نے آپ سے میری شکاہت کرنے میں جلدبازی سے کام دیا حالانکہ بعد صرف اتنیا کے جزیرے اور پوجیکٹ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں نے پاکیشاہی ایجنٹوں کو جزیرے تک پہنچنے اور انہیں ہلاک کرنے کے چند خفیہ انتظامات کن رکھیں جن کے افشان کرنے سے وہ اقتماعات کیر محصر ہو سکتے ہیں زیرو ایجنسی کی ناکامی کا سبب بھی یہی تھا کہ کنرل جیک کے ماتحیتوں کو پروجیکٹ کے بارے میں علم تھا اور پاکیشاہی ایجنٹوں نے انہی سے معلومات حاصل کر کے انہیں قتل کر ڈالا اور پھر جنرل کنکارڈ کے بیٹے میجر پریکسر تک جا پہنچے جسے انہوں نے نوائلینڈ اور یہاں جنرل کنکارڈ کی موجودتی کے بارے میں معلوم کر لیا تھا اسی اندیشے کے تحت میں نے جنرل صاحب سے معذرت کی تھی ورنہ میں ان کا بہتر اترام کرتا ہوں سر جنرل فالکر نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا تو فوری طرح پر دوسری جانب سے کشنا کہا گیا غالباً صدر صاحب اس کے الفاظ کی سچائی کا اندازہ لگا رہے تھے آل رائٹ مجھے تو بتائیں کہ آپ کے حفاظتی اقترامات کس نوائیت کی ہیں چند نمہ بعد صدر نے پوچھا سر میں نے جو حفاظتی اقترامات کیے ہیں وہ ناقابل تذکیر ہیں اگر پاکشاہی ایجنٹ جہاں تک پہنچ پی گئے تو پھر بھی ان کی موت چگینی ہے کنکارڈ فالکر نے بڑے اعتماد سے کہا اور پھر اپنے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتانے لگا تھا ویری بڑ کنکارڈ تمہارے انتظامات واقعی امدہ ناقابل تذکیر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکشاہی ایجنٹوں کے سامنے کوئی چیز اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے سارے حفاظتی اقترامات اور دفاعی تدابیر کو ناقام بنا کر وہاں نہ پہنچائے صدر نے دوسری طرف سے کہا کچھ بھی ہو سر بہرحال جہاں ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا کنر فالکر نے یقینی انداز میں کہا گویا آپ کو یقینہ کے پاکشاہی ایجنٹوں کی نکلو حرکت آ کی آپ کو فوراں خبر ہو جائے گی صدر نے کہا یسر جزیرے میں داخل ہونے کے تمام ممکنہ راستوں پر سانسی اقترامات کیے گئے ہیں تمہاری نکاحوں میں آئے بغیر انسان تو کیا چڑیا بھی جزیرے میں داخل نہیں ہو سکتی کنر فالکر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بہرحال آپ نے ہر طرح سے موتات اور ہوسٹیار رہنا ہے اور اپنے آپ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا اگر پروجیکٹ کو کوئی رقصان پہنچا تو اس کی تمام طرح ذمہ داری آپ پر ہوگی دوسری طرف سے صدر نے وارننگ دیتے ہوئے سخت لیجر میں کاؤس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کنر فالکر نے بھی ریسیور رکھ گیا وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا اور پھر اس نے میز پر رکھے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا میجر ویلسن نے اپنے چیف سے کیپٹان روجل کی ریپورٹ کا ذکر کیا تو تنویر اور صدیقی کو بے حدائرت ہو لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران کے فلیٹ پر دوستہ عمران سلمان ہی ہو سکتا جس پر عمران کا میک اپ کیا گیا ہوگا تاکہ زیرو ایجنسی کو یقین ہو جائے کہ عمران اپنے ملک میں ہی ہے چیف سے میجر ویلسن کی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران تنویر اور صدیقی نے اپنے ناخنوں میں موجود لیٹ سے رسی سے بندے ہوئے ہاتھ آزاد کرا لیے تھے لیکن ان کے جسم بدستور قرصی کے ساتھ بندی رسیوں کی قیاد میں تھے اور ان رسیوں کو کھولنا آسان نہیں تھا سنو تم دونوں نے ہمارے کئی آدمی کو حلات کیا اس کے باوجود تمہیں زندہ رکھا گیا لحظ اس لیے کہ تمہاری اصفیت کا پتہ چل جائے اب تم شرافت سے بتا دو کہ تم کون ہو اور تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں جن میں ایک عورت پر شامل ہے دوسری صورت میں تمہیں بدترین اصیت کا نشانہ بنانا پڑے گا میجر ویلسن نے فون سے بارگ ہو کر تنویر اور صدیقی کو گھرتے ہوئے دھمکی آمین سیچر نے کہا تم خامفہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہو ہم اپنی اصفیت تمہیں بتا چکے ہیں میں میجر جیمسن اور جرکانل ڈیویڈ اس کے علاوہ خوشنے آخر تم ہمیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو صدیقی نے انتہائی سر دلاجر میں کہا پاکیش شاہی ایجنٹ میجر ویلسن گر رہایا تو پھر خود ہی ثابت کر لو کہ ہم پاکیش شاہی ایجنٹ ہیں اس کے لئے تم جو چاہو طریقہ اتیار کرو ہمیں پرواہ نہیں ہے البتہ اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک نکھلے گا اور اگر ہمارے کور کمانڈر کو علم ہو گیا کہ تمہیں ہمیں مزشتہ رات سے اپنی قیبیں رکھا ہوئے ان کو تشدد کر رہے ہو تو وہ پھوری بڑھالیاں کے ساتھ تم پر چڑھ دوڑے گا صدیقی نے لاپرواہی سے کہا تمہارا تعلق کس کور یا بڑھالیاں سے ہے اور تمہارے کمانڈر کا کیا نام ہے میجر ویلسن نے تنزیہ لحظہ میں پوچھا فضول باتیں مت کرو جو کچھ پوچھنا ہے بات میں پوچھ لینا پہلے ہمیں ناشتہ کراؤں گزشتہ رات بھر کے بھوکیاں اور تم اتنے برد اخلاقوں کے تمہیں ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلایا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو میجر ویلسن کا ناشتہ چہرہ بگڑ گیا تبھی تمہیں ناشتہ کراتا ہوں میں ایسا ناشتہ کہ تمہیں دوبارہ کبھی کھانے پینے کی طلب نہیں رہے گی میجر ویلسن گصے کی شدت سے دانت پیستا ہوا بولا یہ تو اور اچھی بات ہے کیوں میجر چیمسن تنویر نے صدیقی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا برگر میجر ویلسن گھر آیا یہ صرف بریگر نے بخلا کر جلدی سے کہا اور جیب سے مشین پسٹل نکال لیا الماری سے لیزر پھل لیا میجر ویلسن نے چیختے ہوئے کہا تو بریگر انتہائی تیزی سے بارے دیوار میں موجود الماری کی طرف پڑ گیا یعنی سے ایک لمحے کی تاخیر سے اس کی چاند نکال جائے گی اس نے الماری کھوڑی اور رکھتے اس میں ایزار آسانی کے کئی آلات موجود تھے بریگر نے ریولور نمائک مشین نکال لیا اس میں ٹرگر کی جگہ سرکھ اور سبز رنگ کے بٹن نصب تھے اس مشین کی نال میں چھوٹا سا سراغ تھا بریگر نے واپس آ کر مشین میجر ویلسن کے آگے رکھتی اس مشین کو گوھر سے دیکھو اس کا فنکشن جانتی ہو میجر ویلسن نے غالباً تمہیر اور صدیقی کو ہورتے ہوئے کہا غالباً جی بار خوشکانے والی مشین ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں یہ لیزر ڈویل ہے اس سے لوہے اور پتھر میں بھی سراغ کیا جا سکتا یہ دیکھو میجر ویلسن نے ایک آور مشین کا روخ دیوار کی طرف کر کے اس کے دستے میں لگا سبز بٹن پریس کر دیا فوراں ہی مشین کی نال سے سرکرنگ کی شوان اکلی اور دیوار سے ٹکرائی دوسری لمحے دیوار میں چھوٹا سا سراغ ہو گیا یہ مشین دوہے میں بھی سراغ کر دیتیا اس سے تمہاری جسم میں جگہ جگہ سراغ کیے چاہیں گے اور یہ سراغ تمہاری ہڈیوں کے آر پا رہوں گے جن سے تمہاری ہڈیوں کا گودہ بارش کے کتروں کی طرح ٹکے گا میجر ویلسن نے ہنستے ہوئے کہا ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ تم ہمارے ساتھ کس قدر خوفناک صلوک کر سکتے ہو تم نے خواہ مخواہ مشین نکالی اور دیوار خراب کر دی جبکہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے کا فیتہ کر دکا تھا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈرگر کے جارے پر حیرت پھیل گئی بہت سے دونوں ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوئے شاید انہیں یقین ہے کہ ان پر لیزر مشین استعمال نہیں کی جائے گی کیا اس حالت میں بھی یہ خود کو ٹارچنگ سے بچا سکتے ہیں ڈرگر نے حیرت پرے لہجے میں کہا یقین ہے ان کا یہی خیال ہے ان کا حوصلہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پاکیش شاہی ایجنٹ یہ جہذا پہلے تم ان کا میک اپ ساپ کرو میجر ویلسن نے اسبات میں سن علاتے ہوئے کہا سرجی زبان کھولنے کے لئے تیار ہے اگر غلط بیانی کریں گے تو ان کے میک اپ واش کر دی جائیں گے برگر نے مہتبانہ لہجے میں کہا تو میجر ویلسن نے گصے سے برگر کی طرف دیکھا تمہیں پاکیش شاہی ایجنٹوں کی فکرت کا پتہ نہیں ہے یہ باہر سے جتنے مطمئن نظر آتے ہیں اندر سے اسی قدر بے کر آ رہے ہیں انہیں فضول باتوں میں وقت سایا کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح ان کی اتفیت اور اصل چہرے ظاہر نہ ہونے پائیں یا اس طرح ان کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچائیں مگر یہ میرا آفس نہیں ہیڈپوارٹر ہے اور یہ کسی بھی طرح یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے تو میک اپ واشر لاؤ ہری اپ میجر نے گھٹا کر کہا تو ڈرگر تیزی سے بیروازے کی طرف پڑھا اور تیزی سے واہر نکل گیا تیک اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی تو میجر ویلسن نے ریسیور اٹھانے کی بجائے فون کا بٹن کیس کر دیا جیس میجر ویلسن بول رہا ہوں میجر ویلسن نے بلند آواز سے کہا میجر ویلسن ابھی ابھی صدر صاحب کی کول آئی تھی فون کے لاؤڑر سے کنل جائد کی چیختی ہوئی آواز سنائے دی تو اس سلسلے میں چیف میجر ویلسن نے چونک کے ہوئے پوچھا پاکیشاہ یہ جنٹوں کے بارے میں تم لوگوں کی سوسط روی پر وہ بہت گزمناک ہو رہے ہیں انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ میجر رکسر کو قطر کرنے والوں نے میجر رکسر سے چینل کنکارڈ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اور اب ان کا رخ مالٹی مور کی طرف ہے ہمیں فوری طرف پر ان کا خوری تگاہ کر انہیں گرفتار کرنا چاہیے اگر ہم نے شام سے پہلے پہلے انہیں گرفتار نہ کیا تو ہمیں سب خضا دی جائے گی کنل جیک نے انتہائی دوسری لہجے میں کہا چیف کیا صدر صاحب کنفرم ہے کہ پاکیشاہی ایجنٹ بالٹی مور میں پہنچ چکے ہیں میجر ویلسن نے تیزے سے کہا نہیں لیکن میجر رکسر کے قطل سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا ہوگا کیونکہ میجر رکسر جنرل کنکارڈ کا بیٹا ہے وہ جانتا تھا کہ جنرل کنکارڈ آج کل کہاں ہے اور کیا کر رہے کنل جیک نے گھرناتے ہوئے کہا چیف ہم نے دو افراد کو گرفتار کر رکھ گیا انہیں جیر رکسر کے قاتل ہے ان سے ان کے باقی ساتھوں کا ایڈرس معلوم کر کے ہم انہیں بھی بکڑ لیں گے ہم گیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں کی میجر ویلسن نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن کب جب ان کے ساتھی پروجیکٹ تک پہنچ جائیں گے کہ دونوں رات سے تمہاری گرفت میں آئے اور تم ان سے پوچھ کر نہیں کر سکے کچھ معلوم نہیں کر سکے تو اب تم ان کو کونسا قلعہ فتح کر لوگے کنل جیک نے گھسے سے حق لاتے ہوئے چیف کر کہا میں ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کی زبان کھلوالوں کا چیف اس کے بعد ان کے باقی ساتھی بھی پکڑ لیا جائیں گے میں ابھی بالٹی نور میں اپنے ماتیتوں کو الڑ کرتا میجر ویلسن نے پر اعتماد دیجر میں کہا دوسری طرح سے کنل جیک نے مزید کچھ کہے بغیر رافتہ ختم کر دیا میجر ویلسن نے بھی فون آف کیا اور اسی لمحے ڈراغر کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں میک اپ واشر تھا اس دوران تنریب کی اگلیاں مسلسل رسی کی گھرہ تلاش کرتی رہی تھی اور وہ اس گھرہ کو تلاش کر کے کھولنے میں کام جاب ہو جگا تھا اسی طرح صدیقی نے بھی گھرہ تلاش کر کے کھول لی تھی البتہ جسم کے گرد لپی رسیوں کو ہٹائے بغیر وہ حرکت کرنے سے کاثر تھے جبکہ فیرگر اور میجر ویلسن کی موجودگی میں رسیوں کو ہٹانا موت کو دعوت دینے کے مطرحہ دفتہ مگر صدیقی کے ذہن میں ایک ترکی بات چکی تھی سنو میجر تم جو کچھ معلوم کرنا چاہتی ہو وہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں بتا سکتے مجھے ڈر ہے کہ مجھے گداری کے جن میں موت کی سزا دی جائے اس لئے بہتر ہے کہ تم مجھے الگ کمرے میں لے جاؤ تاکہ جو کچھ پتا ہوں کنال ڈیویڈ نہ سن سکے صدیقی نے پرسکون انداز میں میجر ویلسن سے کہا تو چونک کر صدیقی کو گھوڑنے لگا اوہ کیا کیا تم واقعی بتانی لگی ہو تنگیر نے حیرت سے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے درائگر سیحتمی لاجہ میں کہا درائگر اسے دوسرے کمرے میں لے چلو میجر ویلسن میں درائگر کو حکم دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دروازی کی طرف چل دیا درائگر نے میک اپ واشر میں اس پر رکھا اور پھر صدیقی اگم میں آگر اس کی کرسی پکڑ کر دروازے کی طرف کھما دی کرسی کے پائیوں میں چھوٹے چھوٹے بیرنگ لگے تھے صدیقی کو کرسی سمیں دھکیل دا ہوا کمرے سے باہر لے گیا اس کے باہر جاتی تنویر حرکت میں آ گیا اس نے تیزی سے اپنے جسم کے لپٹی رسنیاں اٹھائیں اور پرسی سے اٹھ کھڑا ہوا لیزر ڈریل ابھی تک میز پر موجود تھی اس نے لیزر مشین اٹھائی ہوا دروازے کی طرف بڑا مگر دروازے کے پاس رکھ کر اس نے باہر جانکا باہر راداری تھی مگر اس میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا تمام کمروں کے دروازے بنتے البتہ بانے جانب پہلے یعنی بانے جانب کے پہلے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا تنویر کوئی آہر پیدا کیے بغیر کمرے سے نکلا اور دبے پاو اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اس کلی پہنچ کر اس نے دروازے سے کمرے میں جھانکا کمرے کے وسط میں سلی کی کرسی پر بدستور ترچوں میں لپٹا ہوا تھا جب تو اس کو پیچھے گرگر کھڑا تھا اور سامنے میجر ویلسا نے کرسی پر بیٹھا تھا بولو تم نے کہا تھا کہ ارادگی میں مجھے سب کچھ بتا دو گی میجر ویلسا نے صدیقی کو گھورتے ہوئے کہا تم سوال کرو گے تو میں جواب دوں گا پہلے مجھے پانی گلا دو میرا حلق خوش ہو رہا ہے صدیقی نے بیچارگی سے کہا کیا تم دونوں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبر ہوئے میجر ویلسا نے پوچھا تو تنویر نے کھلے دروازے سے لیزرک مشین کی نال اندر کرتے ہوئے گرگر کی کنپٹی کا نشانہ لیا اور بٹن پیس کر دیا مشین سے سرک شوا نکلی اور گرگر کی کنپٹی سے ٹکرائی اور وہ کٹے ہوئے شہیتیر کی مانت لڑاتا ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا میجر ویلسا فوراں ہچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس لئے میں تنویر نے اندر آ کر لیزر مشین کا روک اس کے جانب کر دیا تنویر کو دیکھ کر میجر ویلسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے تنویر نے ایک آر پیچھے کر کے دروازہ بند کیا اور سندگی فوراں نے اپنے جسم کو رسیوں سے آزاد کرانے لگا خبرتار اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گی تنویر نے گھرا کر کہا تو میجر ویلسا کا جارہ خوف سے زرد پڑ گیا سندگی کو رسی سے اٹھا اور میجر ویلسا کو حیرت کا ایک اور ڈھٹکا لگا تم نے رسیاں کیسے کھول لیں میجر ویلسا نے حیرت پڑھے لازے میں پوچھا فضول سا والا رسیاں تمہیں پوچھو دوسرے کمرے میں ہی کھول چکے تھے یہ پوچھو کہ ہم تمہارا حشر کیا کرنے والے ہیں صدیقی نے سر چھٹکتے ہوئے کہا پھر ڈرگر کی لاز کے قریب آ کر اس نے ڈرگر کی جیب سے مشنگ پیسٹل نکال لیا ڈرگر کی کنپٹی سے رینے والا خون فرش پر پیالتا جارہا تھا صدیقی کی بات دھنکر میجر ویلسا نے تنویر کی طرف دیکھا میجر نے بٹم پیس کرنے لگا زلدی بتاؤ اس کمرے میں خفیہ کیمرہ کہاں نسب ہے تنویر نے گھٹراتے ہوئے کہا نہیں ان کمروں میں کیمرے نہیں ہیں البتہ میرے آفس میں کیمرے نسب ہے میجر ویلسا نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ تمہارا ہیٹ کارٹر ہے صدیقی نے مشن پیسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا ہاں لیکن تم لوگ یہاں سے بچ کرنی چاہ سکتے میجر ویلسا نے سر ہلاتے ہوئے کہا تم کس مرض کی دباؤ تم ہمارے ساتھ چلو گے تنویر نے سکتی سے کہا اور کھن کر میجر ویلسا کی اکب میں آ گیا ہاتھ بلند کر لو اور سرابی حرکت کی تو لیزر مشین تمہاری کمر میں روشندان کھول دے گی تنویر نے تو حکمان علیجن نے کہا تو میجر ویلسا نے کھول نہیں ہاتھ بلند کر لیا تنویر نے اس کی جیب میں ہار ڈال کر ریوالور نکال لیا پھر اس نے ریوالور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے سندگی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تمہارے چیف کا کمرہ کونس ہے ہمیں اس کمرے میں لے چلو تنویر نے کہا اوہ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو میجر ویلسا نے چونکتے ہوئے پوچھا اس کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کریں گے تم اس کا کمرہ بتاؤ تنویر نے خوش لیجر میں کہا برامدے کی دوسری جانب کی رہداری میں تیسرا کمرہ ہے میجر ویلسا نے آجتہ سے کہا باہر کتنے آدمی ہیں تمہارے برامدے اور کمپاؤنڈ میں تنویر نے پوچھا یہ آدمی کمپاؤنڈ میں ہے اور دو گارڈز چیف کی کمرے کے باہر موجود ہیں میجر ویلسا نے جواب دیا اوکے مات کر رہا اور میری آگے چلو بلکل نورمل انداز ہوئے اگر تم نے کسی کو اشارہ کیا تو مارے چاہوگے چلو آگے بڑھو تنویر نے میجر ویلسا کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تو میجر ویلسا نے ہاتھ نیچے کی اور دروازے کی طرف بڑھا کدھی کی دروازے کے پاس موجود تھا اس نے دروازہ کھول کر باہر رنگ کا اور راداری میں کسی کو نابا کر باہر نکل آیا میجر ویلسا تنویر بھی باہر آگے میجر ویلسا برامدے کی طرف مڑھا تو وہ دونوں اس کے پیچھے چلنے لگے انہوں نے اپنے اتحار جیبوں میں رکھ لیا تھے اور ایک آت جیب میں ڈال کر چل رہے تھے لیکن جو ان برامدے کے پاس پہنچے اچانک باہر جانب سے چار مسالہ فران دیوار کی آر سے نکل کر ان کے سامنے آگئے انہیں دیکھتے ہی صدیقی نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ان چاروں پر پارنگ کر دی وہ چاروں تھیتے ہوئے نیچے گر پڑے اور اس کے ساتھ ہی عمارت میں خطے کا سائرن بجھنے لگا اب ان کا چیف کے کمرے میں کوئی جانے کا چانس نہیں تھا چنانچہ تنویر نے فوری طور پر اپنی جیب سے لیزر مشین نکالی ہو رہا میجر ویلسن کی پشت سے لگا کر اسے آگے دا گیلا صدیقی نے آگے بڑھ کر دیوار کی آر سے برامدے کے باہر کا جازہ لیا تو کمپاؤنٹ سے تین بھوبردی گارڈز کلے آ رہے تھے ان کے آتوں میں بھی مشین پسٹل تھے صدیقی نے فورا ہی ہاتھ بڑھا کر ان کی طرف مشین پسٹل سے فائر کر دیا ان میں سے دو گارڈز چھیک کر فرش پر ڈھیر ہو گئے جبکہ تیستہ پلٹ کر ایک ساتون کی طرف لپکہ تھا کہ صدیقی نے فائر کیا اور وہ گارڈ ساتون سے ایک دو فٹ پچھری گئے گیا ٹھیک اسی لمحے دوسری جانب کی رہداری سے دو گارڈز آتوں میں مشین گھنے لیے نمدار ہوئے تو صدیقی کے مشین پسٹل کی تر ترہہر کے ساتھ ان دونوں گارڈز کی چکھیں بولن دوئی اور فرش پر گرکہ تڑپنے لگے میجر ویلسن خوف زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اس نے یکمی پلٹ کر تنویر کے ہاتھ میں موجود لیزر مشین پر پارتے ہوئے یعنی لیزر مشین پر ہاتھ مارتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے تنویر کے جبرے پر گھنسہ مارنے کی کوشش تھی اس کے نتیجے میں تنویر کے ہاتھ میں لیزر مشین چھوٹ گیا فرش پر گرہ اگر اس نے میجر ویلسن کا گھنسہ پرنے سے پہلے چہرہ یکم پیچھے اٹھا لیا اور پھر چوابن اس کے موہ پر زورتار مکہ مارتی میجر ویلسن نے حلق سے تیز کا رہا نکالی اور لڑکڑاتا ہوا پرشت کے بل فرش پر جا گرہ تنویر نے پورتی سے جھک کر لیزر مشین اٹھائی اور میجر ویلسن پر شواب فائر کر دی جس کے نتیجے میں میجر ویلسن کی کردن کی آر پار سراہ ہو گیا اور وہ بیاب ہشتی کی مانے تڑپنے لگا تنویر نے آگے بڑھ کر لاشن کے بعد پڑا مشین پیسٹر اڑھا کر لیزر مشین پھینک تھی آؤ صدیق نے پلٹ کر چیز کے ہوئے کہا تنویر اس کے ساتھ برامدے میں آ کر باہر کی جانے مڑ گیا کمپونٹ کے گیٹ پر کوئی گار نہیں تھا باہر جانب پارکنگ میں چند گاڑیاں کھڑی تھی وہ دونوں برامدے سے نکلے تھے کہ امارت میں کننے والے گارتے کا سائرن خاموش ہو گیا اور یہ باہر جانب سے دورتے ہوئے قدموں کی ہاتھیں سنائی تھی پھر پارکنگ سے آگے امارت کے پہلو سے دو مشین گنے بردار تھے محافظ برامد ہوئے تو تنویر کا مشین پیسٹر گوریاں اگلنے لگا دونوں گارت سے وہی ڈیل ہو گئے تنویر اور صدیقی پارکنگ میں کھڑی تھی گاری کی طرف لپکے لیکن پھر یہ اکتم رکھ گئے پولیس کاریوں کے ساتھ میں سنائی دے رہے تھے وہ ہی نکل چلو گاری میں اپنے جائیں گے تنویر نے صدیقی سے مخاتب ہو کر کہا اور دونوں اسی جانب دورنے لگے جہاں دونوں گارڈ کی لاشیں پڑنی تھی وہ امارت کے اقب سے آئے تھے تنویر اور صدیقی تیزی سے دورتے ہوئے امارت کے اقب میں پہنچو یعنی اس کے آنے کوئی گارڈ موجود نہیں تھا کچھ فاصلے پر اقبی گیٹ تھا جو بند تھا اور اس کے باہر ایک گلی تھی وہ دونوں دورتے ہوئے دروازے یعنی گیٹ کے پاس پہنچو اور گیٹ پر چڑھ کر گلی میں پود گئے اس گلی میں امارتوں کے اقب تھے اور گلی سنسان پڑی تھی دونوں دائیں جانب دورنے لگے اس گلی کا اقتدام ایک اور گلی میں ہوتا تھا جس کا ایک طرف مین ڈور تھا گلی میں آیا اور امشن پسٹل جیب میں ڈال کر سڑک کی حفاظت یعنی سڑک کی مخالف سمت میں تیزی سے چلنے لگے اس گلی میں بھی بنگ لے تھے اور ٹرافک راما دماؤں تھی تقریباً تیس قدم آگے اور ایک اور گلی تھی وہ دونوں اس گلی میں اتاکے لوگے اس طرح وہ مختلف گلیوں میں چلتے ہوئے جیو ایجنسی کے ہیڈکارٹر سے تقریباً ایک کلومیٹر دور نکل آئے اور ابھی پھر شہرہ پر آ کر فٹوال پر ایت مینان سے چلنے رہے چند قدم دور ایک ہوتیل کے وائر تین ٹیکسیاں موجود تھی وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک ٹیکسی دی اور اس میں بیٹھ کر ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹ پراؤنڈ کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے تقریباً پندرہ ملین پاس وہ اپنی مجل پر پہنچے تو صدیقی نے اپنے رہائشی فلیٹ والی عمارت سے بیس پچیس قدم پیچھے ٹیکسی رکھوائے تنویر نے کرایا داکی اور وہ دونوں ٹیکسی سے اتر آئے ٹیکسی آگے بڑھائی تو وہ عمارت کی طرف شل دیئے تین چار منٹ پاس وہ اپنے رہائشی فلیٹ میں پہنچ گئے لانچ میں عمران جولیا چوہان اور صفدر کے علاوہ صرف لانچ کا ڈرائیور تھا لودی نے اس پچاس سالہ ادھر عمر کی بھاری معافضے پر خدمات حاصل گئی تھی اس کا نام روبرٹ تھا اور دو برس پہلے ہی اس نے ماہیگیری چھوڑ کر ماہیگیروں کی بستی میں ایک ہوتیل بنا لیا تھا جو اس کے دو بیٹے چلا رہے تھے اپنی لانچ اس نے کرائے پر دے رکھی تھی سفر کے آگاز میں عمران نے اسے بتایا کہ وہ لوگ خفیہ طور پر نو آئیلنڈ پہنچنا چاہتے ہیں تو روبرٹ نے مشورہ دیا کہ بلیو آئیلنڈ سے آگے انہیں تاریخی میں سفر کرنا چاہیے کیونکہ روشنی میں ان کی لانچ دور سے ہی دیکھ کر تباہ کر دی جائے گی یا پھر وہ پہلے ایک لمبا چکر کاٹ کر روز آئیلنڈ کی سمت بڑھیں گے روز آئیلنڈ بہت چھوٹا سا جزیرہ تھا اور اس پر پھولوں کی کاشت کی جاتی تھی وہاں سے تجارتی پیمانی پر پھول ایکریمیا کے مختلف علاقوں کو سپلائی کیے جاتے تھے اور اس مقصد کے لیے روزانہ دس پندرہ لانچیں روز آئیلنڈ پر آتی جاتی تھی اس راستے میں بحری پولیس کی پوچھ کچھ بہت کم ہوتی تھی روز آئیلنڈ پہنچنے تک سورج گروب ہو جاتا جبکہ وہاں سے نو آئیلنڈ کا فاصلہ بیس پچیس نوٹ سے زیادہ نہیں تھا امران کو روبرٹ کا مشورہ پسند آیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا چنانچہ اب وہ روز آئیلنڈ کے گرد گھوم کر نو آئیلنڈ کی طرف گامزن تھے ان کا مطلوبہ اسلہ اور ضروری سامان لانچ کے خفیہ خانوں میں موجود تھا شام ہو چکی تھی اور اندھیرہ چھانے لگا تھا سمندر پرسکون تھا اور لانچ فل رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اندھیرہ گہرا ہو گیا لیکن انہوں نے لانچ کی لائٹ چلانے سے گریز کیا کیونکہ بہت دور ٹم ٹماتے جگنون کی منزل کی نشاندہ ہی کر رہے تھے چند منٹ بعد وہ روشنی آوازے دکھائی دینے لگیں جو اصل میں جزیرے پر نصب تاورز پر جلنے والی وارننگ لائٹس تھیں اس کے علاوہ جزیرے پر کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی جزیرے کا ساحل مغربی جانب تھا جبکہ وہ مشرقی جانب سے نو آئیلنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جزیرہ اس جانب سے زیادہ بلند تھا کیونکہ اس جانب جزیرے پر پہاڑیاں اور چٹانے تھیں کیپٹن فشر کے بیان کے مطابق جزیرے کے نیچے قائم پروجیکٹ میں جانے کا زیرے آب راستہ اسی سمت میں تھا اور ایک عبدوز نما کشتی عامد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی اس راستے کی نشاندہ ہی جزیرے کے بلکل قریب پہنچنے پر ان روشنیوں سے ہوتی تھی جو سرنگ نما راستے کے باہر پانی کے اندر تھی زیرے آب ہونے کے سبب وہ روشنیاں دور سے نظر نہیں آتی تھی چونکہ عمران کا اصل حدف جزیرے کا زیرے زمین پروجیکٹ تھا اس لئے اس نے جزیرے کے اوپر جانے کی بجائے اس جانب سے اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا جب جزیرہ ایک نوٹ کے فاصلے پر رہ گیا تو عمران نے ہدایت پر روبرٹ نے لانچ روک دی اور انجن بند کر دیا عمران نے لانچ کے خفیہ خانوں سے اسلہ اور دیگر سامان نکالا تیراکی کے مقصوص لے باز پہن کر اور اسلے کے وارٹر پروف تھیلے کمر سے باندھنے کے بعد انہوں نے مقصوص لمبی نال والا نیڈل گنے ہاتھ میں لے پکڑ لی ان گنوں سے تین انچ لمبی سوئیاں خارج ہو کر انسانی جسم میں تیر کی مانت جا لگتی تھی اور پانی میں بھی ان سوئیوں کی رفتار مشین پسٹل کی گولی سے کم نہیں ہوتی تھی ان سوئیوں کا اگلا حصہ تیر کی مانت تھا اس لئے انہیں جسم سے واپس نے کا ہدایت کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی میں اتر گیا نائلون کی ایک مضبوط رسی کے ذریعے وہ چاروں ایک دوسرے سے منسلک تھے تاکہ ایک دوسرے سے جتا نہ ہو سکیں رسی ان کی بیلٹوں سے بندی تھی اور ان کے درمیان تقریباً چھے چھے میٹر کا فاصلہ تھا آپ اس میں بات چیت کرنے کے لیے ان کے پاس ٹرانس میٹر تھے جو ہر ایک ایک کنٹوپ میں نصب تھے سب سے آگے عمران اس کے پیچھے جولیا پھر چوہان اور آخر میں سفدہ تھا زیرے آب آ کر عمران اور اس کے ساتھیوں نے ماسک کے اوپر بندے ہوئے ہوپر آن کر دئے اور کافی گہرائی میں پہنچ کر وہ جزیرے کی سمتیں کتار میں تیزی سے آگے بڑھنے لگے یہ جدید ہوپر کافی طاقتور موٹر والے تھے اور ان کی رفتار بھی کافی تیز تھی اس لئے جلدی وہ جزیرے کے قریب پہنچ گئے پھر عمران نے اپنا ہوپر آف کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی مقصود اشارہ کر دیا اس پر انہوں نے بھی اپنے اپنے ہوپر آف کر دئے عمران کے رکنے پر وہ بھی رک چکے تھے کچھ فاصلے پر پانی میں روشنی چمک رہی تھی اور عمران کے اندازے کے مطابق وہ روشنی کم از کم بیس گھرز کے فاصلے پر تھی یقیناً وہیں جزیرے کی وہ سرنگ تھی جس میں آبدوست کشتی آتی جاتی تھی عمران نے اپنا ٹرانسمنٹر آن کر کے چوہان جولیا اور سفدر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ہوپر چلائے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا پانی کے اندر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کاثر تھے عمران نے اپنی بیلٹ سے رسی کھول دی تھی جس کا دوسرا سیرہ جولیا کی بیلٹ سے بندہ تھا اس لئے جولیا محسوس نہ کر سکی کہ عمران کس سمت میں گیا ہے تینوں کے ٹرانسمنٹر آن تھے لیکن انہوں نے آپس میں بات کرنے سے گریز کیا پھر تقریباً پندرہ منٹ بعد عمران کی واپسی ہوئی آؤ سرنگ کا دہانہ بند ہے اس لئے کھولنے کا سسٹم تلاش کرنے میں کافی وقت لگے گا اس لئے کوئی اور آستہ تلاش کرنا ہوگا عمران نے ٹرانسمنٹر آن کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر جولیا کی بیلٹ سے بندی رسی کا سیرہ دوبارہ اپنی بیلٹ کے ساتھ باندھ کر چل دیا وہ تینوں بھی اس کے پیچھے اترنے لگے جلدی وہ جزیرے کی چٹانی دیوار کے پاس پہنچ گئے یہاں اندھیرہ تھا اس لئے مجبوراً عمران کو ماسک پر نصب لائٹ چلانا پڑی پھر وہ اوپر آئے اور اپنے چہرے پانی سے نکال کر جزیرے کی ساحلی چٹانوں کے ساتھ تیرنے لگے چند منٹ بعد ایک جگہ انہیں ایک گار کا دہانہ مل گیا یہ گار ستایاب سے دو فٹ بلند تھی عمران نے اس کے اندر روشنی ڈالی تو گار کافی کشادہ اور اتنا طویل تھا کہ اس کا اختتام نظر نہیں آ رہا تھا عمران نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کی ہدایت کی اور خود اس گار میں داخل ہو گیا تم لوگ بھی اوپر آ کر گار کی دہانے پر بیٹھ چاہو ایسا نہ ہو کہ آپ دوزیا کوئی کشتی ادھر سے گزرے اور تمہیں دیکھ لے عمران نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ تینوں گار میں داخل ہوئے اور دہانے کے پاس رک گئے جبکہ عمران گار کے اندروں نے حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا تینوں ساتھی اس کا انتظار کرنے لگے دس پندرہ منٹ گزر گئے اور عمران واپس نہ آیا تو وہ تینوں پریشان ہو گئے اور مزید پانچ منٹ پھر گزر گئے سفتر عمران کا پتہ کرو ابھی تک نہیں آیا جولیا نے بیچین سے علاجے میں کہا نہیں مسٹویلیا انہوں نے یہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی تھی آپ بے فکر رہیں کوئی خطرہ ہوتا تو وہ ہمیں سگنل دے دیتے سفتر نے جولیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا حالانکہ وہ خود بھی تشویش میں مبتلا تھا ٹرانس میٹر پر ان سے رابطہ قائم کرو اللہ نہ کرے وہ کسی مشکل میں پھنس کیا ہو جو ابھی تک نہیں لوٹا چوہان نے کہا یہ بھی خطرناک ہوگا ہو سکتا ہے وہ کال اٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو سفتر نے کہا تو جولیا اور چوہان نے دوبارہ بات نہ کی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی پانچ منٹ مزید گزر گئے تو سفتر نے چوہان کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ تینوں یعنی وہ ٹرانس میٹر آن کرتا گار کی تاریخ فضاء میں ہلکی سی چاپ ابری اور پھر وہ دینوں یک دم الڈ ہو کر گار کے اندھونی حصے کی طرف دیکھنے لگے چاپ قریب آتی جا رہی تھی ہلو ڈرنا مت یہ میں ہوں تاریخی میں عمران کی آواز سنائی دی تو ان تینوں نے اتمنان کا گہرا سانس لیا آپ کہاں چلے گئے تھے عمران صاحب سفتر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کاثر تھے ہنالولو کی چوٹی پر آؤ تمہیں بھی دکھائیں جو ہم دیکھ کر آئے ہیں عمران نے شوخ لہجے میں کہا لائٹ تو چلاو جولیا نے گسے سے کہا اندھیرے میں زیادہ مزہ آتا ہے گار بھی نہیں کہا لائٹ گار سے باہر پانی میں پڑی تو اس کی چمک کسی کو بھی متوجہ کر سکتی ہے البتہ آگے بڑھیں گے تو لائٹ آن کر دوں گا عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنے ماسک کی پیشانی پر نصب لائٹ چلائی تو اس کا رخ گار کے اندرونی حصے کی جانب تھا اس نے ماسک پر لگا ہوا ہوپر اتارنے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی ہوپر اتارنے کی ہدایت کی اور جولیا چوہان اور سفدر نے ہوپر اتار کر وہیں ڈال دئیے کیونکہ فیلحال ان کی ضرورت نہ رہی تھی چند لہموں بعد وہ تینوں عمران کے اکب میں گار کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے گار اتنا کشادہ تھا کہ اس میں تین آدمی بہ آسانی ساتھ ساتھ چل سکتے تھے تقریباً پانچ منٹ بعد گار بائیں جانے مر گیا اور عمران سکت عمران نے مر پر رکتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو گوتا خوری کے لباس اتارنے کا حکم دیتے ہوئے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا نیچے ان کے عام لباس تھے پلاسٹک کے اتھیلے کھل کر ان میں موجود سامان نکال لیا گیا اور نیڑل گنے اور گوتا خوری کے لباس انہی تھیلوں میں بند کر کے گار کی دیوار میں واقع ایک کڑے میں چھپا دیا گئے پھر وہ موڑ کی دوسری جانے بڑھنے لگے گار کافی طویل تھا مزید پانچ منٹ بعد وہ گار کے اختتام پر جا پہنچے اب ان کے سامنے سپارٹ چٹان تھی عمران نے اپنے ہاتھ میں موجود پنسل ٹارس بوجھائی تو گار کی بائیں دیوار سے روشنی کی ہلکی سی کرن بھوٹنے لگی وہاں دیوار میں باریک سی درار تھی اور روشنی وہیں سے آ رہی تھی گویا دیوار کی دوسری طرف اندھیرہ نہیں تھا یقین ان اس دیوار کی دوسری جانے پروجیکٹ ہے ہمیں اس کے پار جانا ہے عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اوہ کیسے کیا ٹائم بم سے دیوار توڑو گے جولیا نے چونکتے ہوئے کہا کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں یہ چٹان ہے میرا دل نہیں ہے جسے تم روزانہ توڑتی اور آواز بھی نہیں ابرتی عمران نے ناغوار لہجے میں کہا اور پھر اسے دوبارہ ٹارچ پنسل روشن کر لی پھر آپ اسے کیسے توڑیں گے جوہان نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے ٹیپو سلطان نے سومنات کا بھت توڑا تھا عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا مگر سومنات کا بھت ٹیپو سلطان نے نہیں محمود گزنوی نے توڑا تھا جناب سفدہ نے بساختہ آستے ہوئے کہا بس بس زیادہ تاریختان بننے کی کوشش مت کرو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اپنا بیک گھول کر چھوٹی سی گن نکال لی یہ گن بظاہر مشین پسٹل نماتھی لیکن اس کا دستہ بوتل کی طرح گول تھا اور دستے کے بالائی حصے پر ایک پٹن نصب تھا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران نے اس سے قبل جے گن نہیں دیکھی تھی یہ کیا عمران صاحب جوہان نے حیرانی سے کہا یہ ڈاکٹر داور کی نئی اور تازہ ترین نجاد ہے جسے انہوں نے سٹون کرشر کا نام دیا اس میں ایک مقصود ریز بھری ہے جو پتھر کو سابون کی طرح نرم کر دیتی ہے چاہے پتھر کی موٹائی کتنی ہی کیوں نہ ہو عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے دیوار میں واقع باریک سی دراد میں سٹون کرشر گن کا روک کر کے اس کا بٹن پریس کر دیا گن سے سرک رنگ کی شوار خارج ہو کر دیوار سے ٹکرانے لگی ایک منٹ بعد عمران نے بٹن سے انگلی ہٹائی اور آگے بڑھ کر شوار والی جگہ پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو اس کا ہاتھ پتھر میں دھنسنے لگا چوہان چولیا اور صفتر حیرت سے دیکھ رہے تھے پتھر وہاں سے گندے ہوئے آٹھے کی مانت نرم ہو جگا تھا عمران نے دونوں ہاتھوں سے پتھر نکالنا شروع کر دیا شوار نے تقریباً ایک مربع فٹ جگہ کو متاثر کیا تھا اور اندر سے دیوار آٹھ انچ تک نرم ہو گئی تھی عمران نے موم پتھر نکالا پھر اس جگہ دوبارہ سٹون کرشر سے شوار ڈالنے لگا ساتھی اس نے اپنے ساتھیوں کو اس سوراک کے سامنے سے ہٹ جانے کی ہدایت کی تو وہ دائیں بائیں ہو گئے اس مرتبہ عمران تقریباً تین منٹ تک بٹن پرس کرتا رہا اور پھر اس نے ہاتھوں سے خدای شروع کر دی اس میں پانچ منٹ لگے اور جب وہ فارق ہوا تو گار کی دیوار میں ایک مربع فٹ جگہ ہو جکا تھا دوسری جانبے ایک وسیع ہال تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کی باری مشینہ نصب تھی لیکن اس وقت نہ وہاں کام ہو رہا تھا اور نہ کوئی کام کرنے والا موجود تھا عمران نے پلٹ کر چوہان جولیا اور سفدر کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور سٹون کریشر بیگ میں رکھنے کے بعد ریولور ہاتھ میں لیے وہ دبے پاؤں اس شگاف میں ادا کر ہو گیا شگاف میں آ کر اس نے اپنا چہرہ آگے کر کے ہال میں جھانکا تو پائیں جانب سے گرین جونی فارم پہنے دو مسلحہ فراد ایک شہتیر نمہ آہینی بیم اٹھائے چلے آ رہے تھے عمران نے فورا ہی چہرہ پیچھے اٹھا لیا شگاف کے آگے ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر ایک مشین نصب تھی اگر گرین جونی فارم والے وہاں سے گزرتے ہوئے شگاف کی طرف دیکھتے بھی تو درمیان میں ہائل مشین کے سبب انہیں عمران دکھائی نہ دیتا وہ دونوں گارڈز تھے اور ان کے کندوں سے مشین گنے لٹک رہی تھی وہ شگاف کے سامنے سے گزر کر دائیں جانب چلے گئے تو عمران نے شگاف سے چہرہ نکال کر دائیں جانب دیکھا اس طرف چند قدم کے فاصلے پر ہال کا کھلا دربازہ دکھائی دے رہا تھا جس کے باہر دور تک روشن فرش نظر آ رہا تھا دونوں گارڈز کندوں پر بیم رکھ کے آگے پیچھے چلتے ہوئے ہال سے نکل کر بائیں جانب بڑھ گئے تو عمران نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں شگاف میں داکھل ہو گئے تب عمران شگاف سے نکل کر ہال میں آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فال کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر کرنل فالکن اپنے آفیس روم سے نکل کر کنٹرول روم میں پہنچا تو وہاں کے انچارج نکسن نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے سلام کیا اس ہال نمہ کمرے میں دیواروں کے ساتھ کئی مشینیں نصب تھی جن کے پاس آپریٹر بیٹھے کام کر رہے تھے اس کنٹرول روم میں جزیرے کے ہر حصے کی نگرانی کی جاتی تھی اور نگرانی کا یہ عمل رات دن جاری رہتا تھا کچھ مشینیں جزیرے کے چاروں اطراف میں نصب حفاظتی آرات کی چیکنگ اور مانیٹرنگ کے لئے تھی اور پانی کے اندر تک مناظر سکرینوں پر دیکھے جا رہے تھے نکسن کا کیون ہال کے ایک سیرے پر تھا جہاں وہ اکیلا بیٹھا اپنے بات اہتوں کو کنٹرول کرتا رہتا تھا کیا بات ہے نکسن کیا کوئی خاص قبر ہے تمہارے پاس کنرل فالکن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا یس بوس آپ اپنے روم میں نہیں تھے اس لئے میں نے آپڈیٹر کو پیغام دیا تھا نکسن نے موت دبانا لہجے میں کہا اچھا جلدی بتاؤ میں راؤنڈ لگا کر آیا ہوں کیونکہ میجر ویلسن کی موت کے بعد خطرہ بہت پڑ گیا کنرل فالکن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا او میجر ویلسن کون تھا بوس نکسن نے چونکتے ہوئے پوچھا زیرو ایجنسی کا ایجنٹ اور کنرل جیک کا متحد تھا اس نے گزشتہ رات دو افراد کو گرفتار کیا تھا جن کے بارے میں ایجنسی کے چیف کو بھی یقین تھا کہ وہ جنرل کنکارڈ کے بیٹے میجر ریکسر کے قاتل اور پاکیشیائی ایجنٹ ہے لیکن آج وہ دونوں ایجنٹ زیرو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں میجر ویلسن سمیت کئی افراد کو ہلاک کر کے فرار ہو گئے اور کچھ ہی دیر پہلے صدر صاحب نے فون پر مجھے اطلاع دیتے ہوئے الرٹ رینے کا حکم دیا تھا کنرل فالکن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا بوس میکینیکل شاپ میں کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے یہ دیکھئے نکسن نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور میں اس پر رکھی ایک مشین کے یکے بعد دیگرے چند بٹن پیس کر دیئے اس کے نتیجے میں مشین کی سکرین پر ایک منظر روشن ہو گیا یہ منظر ایک ہال کمرے کا تھا جس میں کئی مشینیں نصب تھی پھر نکسن نے ایک ناب کو گھومایا تو اس کمرے کی ایک دیوار سکرین پر دکھائی دینے لگی اس دیوار میں ایک مربع فٹ سائز کا شگاف دکھائی دی رہا تھا کنرل فالکن کی نکاحیں سکرین پر مرکوز تھی شگاف دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے حیرت کے تاثرات پھیل گئے یہ شگاف پہلے تو نہیں تھا نکسن کنرل فالکن نے حیرت پھرے لہجے میں کہا یس بوس دراصل اس شگاف کی دوسری جانبے ایک گاہ ہے جس کا تہانہ سطح آپ سے دو فٹ بلند ہے یعنی اس کرین پر حسب معمول پروجیکٹ کے مختلف حصوں کو چیک کرنا شروع کیا تاکہ اس مکان کو یعنی اس امکان کو نگاہ میں رکھا جائے کہ اگر پاکیشیائی ایجنٹ پانی کے اندر ہی اندر جزیرے تک پہنچ جائیں تو وہ کس جانب سے اور کس ذریعے سے پروجیکٹ تک ریسائی حاصل کر سکیں گے چنانچہ چیکنگ کے دوران میں نے سکرین پر اس گار کا دہانہ دیکھا اور پھر اس گار کا کمپیوٹر پر ڈیٹا چیک کیا تو پتا چلا کہ گار کے اختتام پر چٹانی دیوار کی دوسری جانے مکینیکل شاپ ہے اور اگر بم مار کر دیوار کو دوڑا جائے تو شاپ میں آنے جانے کے لیے راستہ بنایا جا سکتا ہے تب میں نے مکینیکل شاپ کے اندر کا منظر دیکھا تو یہ شکاف نظر آیا اور میں حیران رہ گیا کیونکہ مزشتہ روز جب میں نے اس ہال کو چیک کیا تھا تو اس وقت یہ شکاف نہیں تھا اس لئے میں نے آپ کو اطلاع دینا وہ نا صرف سمجھا نکسن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو کارنل فالکن ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تم کتنے احمق ہو نکسن مجھے اطلاع دینے سے پہلے تمہیں فوری طور پر کسی کو اس گار میں بھینا چاہیے تھا کارنل فالکن نے گذبناک لہجے میں کہا تو نکسن گھبرا گیا سوری باس میں ابھی کارڈز کو وہاں بھیجتا ہوں نکسن نے بوخلا کر کہا یقینا یہ شکاف اپنے آپ نہیں ہوا اور یہ کسی دشمن کا کارنامہ ہے اور وہ دشمن پاکیشیا یہ جنٹوں کی سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا جلدی کرو میں نیچے پروجیکٹ میں جا رہا ہوں کارنل فالکن نے گھر راتے ہوئے کہا سر خطرے کا سائرن آن کر دو نکسن نے تیزی سے پوچھا نہیں اس طرح پروجیکٹ کاملہ ڈیسٹاب ہوگا اور سیٹلائٹ کا شیڈیول متاثر ہوگا پیٹرولنگ میرین کو فوراں کال کر کے کار کی سمت ووچنگ کے لیے بھیج دو کلل فالکن نے سخت لیچے میں کہا اور فوراں ہی کیبین سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد نکسن نے تیزی سے میز پر رکھ کے ٹرانس میٹر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو پی ایس ایم نکسن کالنگ فرام کنٹرول ٹون اوور نکسن نے کال کرتے ہوئے کہا یس میسٹر نکسن کیپٹن بورس ریسیونگ جو اوور چندہ موات ٹرانس میٹر سے پیٹرولنگ سب میرین کے کپتان کی آواز سنائی دی کیپٹن تم اس وقت کہاں ہو اوور نکسن نے پوچھا جنوبی ساحل کی جانب ایک ناٹ کے فاصلے پر زیرہ آپ اوور کیپٹن بورس نے جواب دیا تم فوراں ٹل کی طرف آو اور چیک کرو شاید اس جانب کوئی آپ دوز یا موٹر بوٹ موجود ہے جو بھی ہو اسے فوراں تباہ کر ڈالو اور وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گار ستائے آپ سے دو فٹ کی بلندی پر ہے اسے چیک کرو اندر جو لوگ بھی ہیں انہیں گرفتار کر لو یا ختم کر دو اس گار میں دیوار توڑ کر میکینیکل شاپ میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں اوور اینڈ آل نکسن نے تیز تیز ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا پھر وہ فون کا ریسیور اٹھا کر سیکیورٹی سارجنٹ کے نمبر پریس کرنے لگا ادھر امران نے ہال کے دروازے سے باہر جانکا تو پائے جانب تقریباً سو قدم کے فاصلے پر ایک سیٹلائٹ ہینگر میں کھڑا دکھائے دیا تقریباً چالیس افراد سیٹلائٹ کے پاس مختلف کاموں میں مصروف تھے ایک کرین کے کشادہ جھولے میں تین افراد کھڑے تھے اور جھولا سیٹلائٹ کے بالائی حصے تک بلند تھا جہاں سیٹلائٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ تھا ان میں زیادہ تر افراد نیلے رنگ کی یونی فارم میں تھے جبکہ چند گرین یونی فارم والے افراد سیٹلائٹ کے نشلے حصے میں کام کر رہے تھے سیٹلائٹ کے دائیں پائیں بیس پچیس قدم کے فاصلے پر امارتیں تھے ان میں بھی لوگ آج آ رہے تھے چاروں جانب سے تیز روشنیاں سیٹلائٹ پر مرکوز تھے اور پروجیکٹ کا وہ حصہ واقعے نور بنا ہوا تھا سیٹلائٹ کے پلیٹ فارم سے چند گرز کے فاصلے پر ایک میز رکھی تھی جس پر ٹیلی فون کے علاوہ کمپیورر بھی نظر آ رہا تھا میز کے آقب میں کرسی پر موجود یونی فارم میں ملبوس ادھیر عمر شخص چشمہ لگائے سیٹلائٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے سر پر ہیڈ فون تھا اور وہ وقفی وقفے سے ہدایات دے رہا تھا ہال میں جانے والے دونوں گارڈز نے بیم سیٹلائٹ سے چند فیٹ پیچھے وہاں کھڑے ڈیو یونی فارم والے دو افراد کے حوالے کی اور واپس پلٹ کر چل دئیے عمران نے تیزی سے چہرہ پیچھے اٹھایا اور چوہان جولیا اور سفتر کو آر لینے کی ہدایت کی تو وہ تینوں دیواروں کے پاس نصب مشینوں کی آر میں ہو گئے جبکہ عمران سائلینسر لگا ریولور ہاتھ میں لیے نروازے کی پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اس کے اندازے کے مطابق دونوں گارڈز اس ہال کی طرف آ رہے تھے پھر جو ہی ان کے قدموں کی آہٹیں سنائی تھی عمران ایکشن لینے کے لیے تایار ہو گیا چند لمحے بعد دونوں گارڈز ہال میں داخل ہو کر آگے بڑھے ہی تھے کہ عمران نے یک تم آگے بڑھ کر ایک آدمی کی پشت سے ریولور لگا دیا اس گارڈ نے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا اور بے اکتیار اچھل پڑا خوردار ہاتھ بلند کر لو ورنہ کمر میں سوراک کر دوں گا عمران نے انتہائی سرز لیجے میں کہا تو گارڈ نے بوخلا کر ہاتھ بلند کر لیے اس کے ساتھی نے رکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور اس نے بھی گھبرا کر ہاتھ بلند کر لیے کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو عمران کی آگے کھڑے گارڈ نے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا خاموش دہو عمران نے سخت لیجے میں کہا اور ساتھی دوسرا ہاتھ لیر آیا فوراں ہی مشینوں کی آر میں چھپے چوہان جولیہ اور سفتہ نے باہر آ کر ان دونوں پر ڈیولور تان لیے اور گارڈز مزید خوفزدہ نظر آنے لگے عمران نے پلٹ کر ہال کا دروازہ بند کیا اور اس کے اشارے پر چوہان اور سفتہ نے بڑھ کر دونوں گارڈز کے کندوں سے مشینیں گنیں اتار لیں میرے سوالوں کے جواب دو ورنہ تمہاری موت کا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا عمران نے سخت لیجے میں کہا تو ان کے چہرے خوف سے سیاہ پڑ گئے سیٹلائٹ کی روانگی کس وقت ہوگی عمران نے پوچھا دو گھنٹے باقی ہیں دس پجے کا ٹائم مقرر ہے ایک گارڈ نے خوفزدہ لیجے میں کہا لیکن اس پر کام تو ابھی تک ہو رہا ہے عمران نے چونکتے ہوئے کہا نہیں اب فائنل چیکنگ کی جا رہی ہے دوسرے گارڈ نے جلدی سے کہا وہاں میں اس پر بیٹھا آفسر کون ہے عمران نے پوچھا وہ جنرل کنگ گارڈ ہے اس کے زیرے نگران ہی کام ہو رہا ہے پہلے گارڈ نے جواب دیا پروڈیکٹ سے اوپر جانے کا راستہ گز طرف اور سیٹلائٹ کا کنٹرولڈ ان کا ہیں عمران نے پوچھا اور پھر وہ تقریبا پانچ منٹ تک گارڈ سے معلومات حاصل کرتا رہا اور پھر اس کا اشارہ پاتے چوہان اور سفدہ نے ان دونوں کی کھوپڑیوں پر ریولور کے دستے مارے اور گارڈز کے بے ہوش ہونے پر عمران اور سفدہ نے ان کی یونیفارم اتار کر اپنے رباس کے اوپر ہی پہن کر مشین گنے کندوں سے لڑکا لی دروازے کے بائیں جانب دیوار کے پاس ایک قد آدم اور کشادہ آہنی علماری دیکھ کر عمران نے چوہان اور جولیا کو اس علماری کے پیچھے چھپنے کی ہدایت کی میری آنے یا سگنل ملنے تک تم دونوں یہی رہو عمران نے کہا اور مزید چند ہدایات دیکھ کر سفدہ کے ذات ہال کے آخری حصے کی جانب بڑھ گیا جہاں ایک بیم دیوار کے پاس رکھی تھی اور دونوں گارڈز یہی بیم اٹھائے یعنی اٹھانے آئے تھے عمران اور سفدہ نے مل کر بیم اٹھائی اور بیم کے دونوں سیرے ان کے کندوں پر تھے وہ دونوں ہال کے دروازے کی طرف پڑھے مگر پھر اچانک کسی خیال کے تحت عمران رکھ گیا اس نے اپنے نچلے لباس سے ریسٹ وارچ سائز کے طاقتور ٹائم گم نکالے اور ان پر دس بجے کا وقت سٹ کر کے بم یونی فارم کی جیب میں ڈال لی پھر وہ سفدہ کے ساتھ ہال سے نکلا اور پھر بائیں جانب پڑھنے لگا سیٹلائٹ پلیٹ فارم کے پاس پہنچ کر وہ رکے تو اسی لمحے بلیو یونی فارم والے دو افراد نے ان سے بیم لی اور سیٹلائٹ ہنگر کی طرف لے گئے عمران بھی ان کے ساتھ چل دیا ہنگر کے پاس موجود تین افراد ہاتھ میں اوزار لیے بیم اڑھانے والوں کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بیم ہنگر میں ایک خالی کرسی یعنی ایک خالی جگہ پر فٹ کی اور نٹ پولڈز کی مدد سے اسے کسنے لگے عمران ہنگر کے ساتھ ٹہلتا ہوا اس جگہ سے چند قدم آگیا اور نہایت صفائی کے ساتھ ہنگر کے ایک بیم کے نیچے ایک ٹائم بم چپکا دیا دوسرا ٹائم بم عمران نے وہاں سے چھ سات فٹ آگے ایک اور آہینی روڈز کی اندرونی جانب چپکا دیا اس دوران صفتر اس کی نگرانی کرتا رہا لیکن کوئی عمران کی طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ اکثر لوگ خرین کے جھولے میں سوار انجینئرز کو دیکھ رہے تھے عمران ٹہلتا ہوا واپس صفتر کے پاس آیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا بانے جانب کی ایک عمارت کی طرف پڑھ گیا جس کے باہر ایک مسئلہ گارڈ کھڑا تھا پروجیکٹ کا کنٹرول روم اسی عمارت میں تھا صفتر اور عمران کی درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا عمران سر جھو گائے اس گارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جو عمران کی طرف دیکھ رہا تھا عمران کا ایک آتھ جیب میں تھا وہ گارڈ کے قریب پہنچ کر رکا تو اس کی شکل دیکھ کر گارڈ چونک پڑا او کیا تم نئے آئے ہو عمران نے گارڈ سے مخاطب ہو کر حیرت بھر علاجے میں پوچھا ہاں تم ذرا میرے ساتھ برامدے میں چلو برامدے کی طرف بڑھ گیا برامدے سے آگے دائیں بائیں رہ داریاں تھی جبکہ دائیں نیچانے ہوئے ایک دروازہ تھا جس پر واشٹروم لکھا ہوا تھا اتنے ہوئے صفتر بھی ان کے قریب پہنچ گیا عمران نے واشٹروم کے دروازے پر رکھ کر اپنی جیب سے چونگم کا پیس نکالا اور پلٹ کر گارڈ کے سامنے کر دیا لو تم یہ چونگم کھا میں ذرا واشٹروم سے ہو کر آتا ہوں عمران نے گارڈ کے اقب میں آنے والے صفتر کو مقصود اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے حیران ہوتے ہوئے چونگم لے لیا اسی لحے میں واشٹروم سے ایک آدمی باہر آیا وہ بھی گارڈ کی یونیفارم میں تھا صفتر نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے جیب سے لیوالورن نکالا اور پہلے گارڈ کی کمر سے لگا دیا خبرتار کوئی حرکت مت کرنا ہاتھ پلند کر لو صفتر نے تو حکمانہ لیجے میں کہا تو گارڈ بے ایک تیار اچھل بڑا واشٹروم سے باہر آنے والے گارڈ نے حیرت سے صفتر کی طرف دیکھا اور اسی لحے میں عمران نے اپنا ریوالور نکال کر اس پر تان لیا واشٹروم واپس چلو ورنہ بھیجا اڑا دوں گا عمران نے دوسرے گارڈ سے توحکمانہ لیجے میں کہا اور ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا دیا گارڈ کو صدا ہو کر پلٹا اور واشٹروم میں داخل ہو گیا عمران بھی اس کے ساتھ اندر تاخل ہو گیا جبکہ صفتر دوسرے گارڈ کو بھی اندر لے آیا دو منٹ بعد وہ دونوں گارڈ کی یونیفارم حاصل کر چکے تھے اور گارڈ فرش پر بے ہوش پڑے تھے پھر عمران کی ہدایت پر صفتر دونوں یونیفارم کا وندل بنا کر واپس اس عمارت کی طرف روانہ ہو گیا جس میں وہ چوہان اور جولیا کو چھوڑ کر آئے تھے اور عمران برامدے کے باہر آ کر گارڈ کی جگہ ڈیوٹی دینے لگا تقریباً پانچ منٹ بعد جولیا اور صفتر کے ساتھ آتے دکھائی دئیے لیکن اب انہوں نے یونیفارم پہن رکھے تھے جبکہ جولیا کے سر کے بال کیپ میں چھپے ہوئے تھے اور وہ سیٹلائٹ پلیٹ فارم سے کچھ فاصلے پر سے گزر رہے تھے جلدی وہ تینوں عمران کے قریب آ پہنچے اور عمران صفتر کو اپنی جگہ خڑا کر کے جوہان اور جولیا کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا دان جانب کی رہداری میں کنٹرول روم تھا جس کا دروازہ بند تھا جبکہ رہداری میں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا عمران نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا وہ جوہان اور جولیا کو باہر رکھنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہوا یہ ہال نماء کمرہ تھا جس میں دیواروں پر بڑی بڑی سکرینیں نصب تھیں دیواروں کے پاس میز پر مختلف قسم کی مشینیں اور کمپیوٹر رکھے تھے اور ان پر آپریٹر دروازے کی طرف پشت کیے سٹولوں پر بیٹھے کام کر رہے تھے ہال میں بائیں طرف شیشے کا ایک کیبن تھا جس میں ایک شخص بیٹھا سکرین پر سیٹلائٹ کا منظر دیکھتا ہوا سیکرٹ کے کش لے رہا تھا وہ دو آپریٹر کی نگاہیں عمران پر پڑی لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے چنانچہ عمران اتمنان سے شیشے کے کیبن کی طرف پڑھنے لگا اندر بیٹھے کنٹرول روم انچارج نے عمران کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا پھر وہ فوراں ہی میز پر نصب کنٹرول پینل کا ایک بٹن پرس کر دیا جس کے نتیجے میں کیبن کا دروازہ یعنی بند دروازہ کھل گیا عمران کیبن کے پاس پہنچا اور دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے ادھر عمر کنٹرولر کو فوجی انداز میں سیلوٹ کیا ہاں کیا بات ہے کنٹرولر نے سخت لیجے میں پوچھا سر مکینیکل شاپ کی ایک دیوار میں گہری درار پڑ گئی ہے میں یہی تلہ دینے آیا ہوں عمران نے موت دبانہ لیجے میں کہا تو کنٹرولر نے چونکتے ہوئے اپنی ریوالونگ چیئر کنٹرول پینل کی طرف گھمائی اور ایک دو بٹن پریس کر کے سکرین کی طرف دیکھنے لگا تب عمران نے تیزی سے ریوالور نکال اور اس کی کنپٹی سے لگا دیا خبر دور سکرین آف کر دور اور ورنہ موت کی مادی میں پہنچا دیے جاؤ گئی عمران نے انتہائی سر دلائجے میں آہستہ سے کہا تو کنٹرولر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اس نے لرستی آتھوں سے سکرین آف کر دی اب آرام سے بیٹھے رہو سرابی حرکت کی یا کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو بلا با دوریک فائر کر دوں گا عمران نے کہا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو کنٹرولر نے خود سے حق لاتے ہوئے کہا فلحال خاموش ٹاؤ عمران نے اس کے اقب میں آتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور ریولور کی نال اس کی گردن سے لگا دی اب کنٹرول ٹو میں موجود افراد میں سے کوئی اسے دیکھتا تو اسے ریولور نظر نہ آتا عمران نے واش ٹرانسمیٹر کا وینڈ بٹن باہر گھنچا اور تین سیکنڈ بعد اندر کو دبا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اس نے چوہان کو سگنل دیا تھا تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور چوہان اندر آ گیا عمران نے اسے اشارہ کیا تو وہ کبین کی طرف بڑھا اور اندر آ گیا اپنا کام شروع کر دو دس پجے کا وقت لگانا عمران نے آئی کورڈ میں چوہان کی ہدایات دیں تو چوہان نے کبین کی اقبی دیوار کی طرف مو کر کے جیب سے دو ٹائم بم نکالے اور ان پر وقت سٹ کر کے ایک ٹائم بم کنٹرولر کی آہینی کرسی کے اقب میں چھپکا دیا تب عمران نے کنٹرولر کے مو پر یک دم ہاتھ جماتے ہوئے ریولور کا دستہ اس کے سر میں مار دیا کنٹرولر پر بے ہوشی تاری ہو گئی اور عمران نے اس کا سر کرسی کی پشت سے اس طرح ڈکا دیا جیسے وہ سویا ہوا ہو عمران کے اشارے پر چوہان نے دوسرا ٹائم بم کبین سے باہر آ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک آہینی میز کے نیچے جبکا دیا اور باہر نکل آیا تب عمران بھی نارمل انداز میں کنٹرولر کے کبین سے نکلا اور دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے اپنی جیب سے ایک ٹائم بم نکال لیا جس پر پہلے ہی اس نے ٹائم سیٹ کر رکھا تھا اس نے کمرے سے باہر آ کر دروازے بند کیا اور ٹائم بم دروازے کی بائلائی چھت سے جبکا دیا اور پھر باہر کھڑے چوہان اور جولیا کے ساتھ برامدے کی طرف بڑھ گیا برامدے کے باہر صفدر موجود تھا وہ تینوں برامدے سے نکل کر صفدر کی طرف بڑھے اور اسی لمحے دائیں جانے واقعے دو امارتوں کے درمیان واقعے ایک گلی نمہ راستے سے تین افراد نمتار ہوئے ان میں ایک ادھر عمر سادہ لباس والا شخص تھا جبکہ دو گارڈز تھے وہ تینوں تیزی سے پروجیکٹ کے آخری حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں میکینیکل شاپ تھی ان کی رفتار سے عمران نے اندازہ لگایا کہ وہ جلدی میں ہے شاید انہیں اس ہال کمرے کی دیوار میں ہونے والے شگاف کا پتہ چل گیا تھا عمران نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اسی گلی کی طرف بڑھنے لگا جس طرف سے ادھر عمر آفیسر اور گارڈز باہر آئے تھے اور میکینیکل شاپ میں بہوش بڑے گارڈز کے بیان کے مطابق پروجیکٹ سے باہر نکلنے کا راستہ بھی اسی جانب تھا عمران جولیا اور چوہان اور سفدر آگے پیچھے چلتے ہوئے اس گلی میں داخل ہوئے تو وہاں بیس پچیس قدم کے فاصلے پر اوپر جانے کے لئے سیڑیاں تھے اور سیڑیوں کے ساتھ ہی ایک نہلوان تھی جو شاید گارڈیوں کے آنے جانے کے لئے بنائی گئی تھی لیکن اس وقت شاید گارڈیوں کے آنے جانے کے لئے لیکن اس وقت اس کی بلندی پر واقع گیٹ بند تھا جبکہ سیڑیوں کا گیٹ کھلا تھا اس وقت سیڑیوں پر کوئی نہیں تھا چنانچہ امران اور اس کے ساتھ ہی اتمنان سے سیڑیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئے سامنے جزیرے کی بالائی سطح پر ایک وسیع و عریض ہیلی پیڈ واقع تھا اور دائیں جانب دائیں اور بائیں امارتیں تھیں بلندوں بالا ٹاورز پر وارننگ لائٹس روشن تھی جبکہ ہیلی پیڈ کے چاروں اطراف میں بھی کھمبوں پر مرکلی لائٹس جل رہی تھی امران کی امارتوں کی چھتوں پر مواصلاتی آلات اور جانب ایک آہینی گیٹ تھا جس کے پاس چند گارڈ مستعد کھڑے تھے گیٹ سے متصل ایک امارت کی چھت پر بجلی کے کئی پولس نصب تھے جن بھی مختلف اطراف میں کیبلز جاری تھی یقیناً وہ جزیرے کا پاور ہاؤس تھا اور وہاں سے پورے جزیرے کو بجلی سپلائی کی جاتی تھی پاور ہاؤس سے اگلی امارت کے باہر ایک جیپ کھڑی تھی اور وہاں دو گارڈ موجود تھے ہیلی پیڈ کے آخری سیرے پر دو ہیلی کاؤپٹر موجود تھے اور وہاں دو مسلح گارڈ ٹہل رہے تھے بائیں جانب کی امارتوں کے باہر بھی دو گارڈ ڈیوٹی دے رہے تھے سیڑیوں کے پاس کسی محافظ کو نہ پا کر امران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی اور وہ تینوں بائیں جانب کی امارتوں کی طرف بڑھ گئے امران پاور ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا اس امارت کے ہاتھے کے گیٹ پر ایک گارڈ ٹہل رہا تھا امران نورمل انداز میں چلتا ہوا گیٹ کے پاس پہنچا تو گارڈ نے گوھر سے امران کی طرف دیکھا لیکن امران رکے بغیر سر جھکا ہے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تو گارڈ اس کے پیچھے لپکا امران نے اسے ہاتھے دیکھا تو وہ یکتم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لٹو کی ماند اس کی طرف گھوما اور جیب سے ریولور نکال کر اس کے سینے سے لگا دیا ٹیک اسی لمحے جزیرے کی فضاء خطرے کے سائرن سے گونچنے لگی امران چونکا اور ساتھ ہی اس نے ریولور کا ٹرگر دبا دیا پی آواز گولی گارڈ کے دل میں اتر گئی اور وہ چیختے یعنی چیختے وغیر ہی فرش پر گر گیا امران نے تیزی سے اس کو بازو پکڑ کر رہسیٹا اور گیٹ کے پہلو میں پرانے ٹرانسفارمر کی آرڈ میں ڈال دیا باہر سائرن کے شور میں لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی پاور راؤس کے ہاتھے میں چار بڑے بڑے جنوریٹر چل رہے تھے ان کی دوسری جانب امارت کا برامدہ تھا امران نے تیزی سے جیب سے ایک ٹائم بم نکالا اور اس پر دس سیکنڈ کا وقت سٹ کر کے جنوریٹر کی درمیانی جگہ پر ٹال دیا اور پھر پلٹ کر گیٹ سے نکلا اور تیزی سے اگلی امارت کی طرف پڑھنے لگا اس امارت سے کئی مسئلہ گارڈز نکل کر زیر زمین پروجیکٹ کی سیڈیوں کی طرف دوڑ رہے تھے یقیناً وہ امارت سے کیوٹی آفیس تھی اور اس کے باہر خالی جیب کھڑی تھی دس سیکنڈ زیادہ وقت نہیں تھا امران ابھی پاور راؤس کے گیٹ سے وہ مشکل چند قدم یعنی پندرہ قدم آگے پہنچا تھا کیا جانا کہ ایک خان پار دھماگے کے ساتھ ہر طرف تاریخی پھیل گئی اور امران موں کے بل زمین پر گر گیا تاریخی پھیلتی گارڈز میں افراد افری پھیل گئے جبکہ بر کی رو موتل ہونے پر سائرن خاموش ہو گیا تھا پاور ہاؤس میں آگ بھڑک اٹھی تھی امران گرنے کے وقت اسے گھٹنے میں چوٹ آئی تھی لیکن اس نے چوٹ کی پیروان آکی اور فورنی اچھل کر کھڑا ہو گیا تمام گارڈز وہاں پہنچ جائیں وہ جانتا تھا کہ ابھی زیر زمین موجود اور ساحل کی نگرانی کرنے والے تمام گارڈز وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پھنس کر رہ جائیں گے کئی محافظ پاور ہاں اس کی طرف آ رہے تھے امران تیزی سے دورتا ہوا جیپ کی طرف بڑھا اور جیپ کا روح دوسری جانب تھا وہ جیپ کے اقب میں اس میں سوار ہوا اور سیٹ پھلان کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا چابہ ایک نشن میں موجود تھی اس نے تیزی سے جیپ سٹارٹ کیا رہا رنوے کے ساتھ ساتھ اس سمت درنے لگا جہدر دونوں ہیلیکوپٹر موجود تھے ساتھ ہی اس نے واج ٹرانسمیٹر آن کر دیا ہیلو سفتر امران کالنگ امران نے سفتر کو کال کرتے ہوئے کہا ییس امران صاحب سفتر اٹینڈنگ یو چند لمحوں کے بعد سفتر کی آواز سنائے دی وقت کم ہے تم لوگ ٹائم بموں پر چند سیکنڈ کا وقت لگا کر عمارتوں کے برامتوں میں پھینکتے ہوئے ہیلیکوپٹرز کی طرف آ میں جیپ میں اسی طرف جا رہا ہوں امران نے جلدی سے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا ٹھیک اسی لمحے اکب سے جیپ کی طرح فائرنگ ہونے لگی لیکن امران نے جیپ نہ رکی کیونکہ اب رکنا موت کو دعویٰ دینے کے مترادف تھا نیم تاریخی میں چند افراد فائرنگ کرتے ہوئے جیپ کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے امران نے اپنی جیپ سے یعنی اپنی جیپ سے ایک ٹائم بم نکالا اور اس پر پانچ سیکنڈ کا وقت لگا کر اکب کی جانب اچھال دیا چند سیکنڈ بعد اس کے اکب میں تیس چالیس قدم دور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فائرنگ بند ہو گئی اتنے میں جیپ ہیلیکوپٹروں کے قریب جا پہنچی اور امران جیپ روک کر باہر کود گیا ہلیکوپٹر کے پاس ڈیوٹی دینے والے گارڈز اب گائب ہو جو گئے تھے شاید وہ بھی پاور ہاؤس کی طرف پاگتے تھے امران دورتا ہوا ایک ہلیکوپٹر کے پاس پہنچائی تھا کہ سیڈیوں کے بائیں یعنی سیڈیوں کے قریب بائیں جانب کی امارت میں زوردار دھماکہ ہوا اور امارت کے برامدے سمیت اگلا حصہ تباہ ہو گیا پھر وقفے وقفے سے دھماگے ہونے لگے امران تیزی سے ہلیکوپٹر میں سوار ہوا اور پائلٹ سیٹ سنبھالی یہاں زیادہ گہری تاریخی تھی اس لئے وہ کسی کو نظر نہیں آسکتا تھا جزیری پر چیخو پکار اور افرہ تفری پھیلی ہوئی تھی تقریباً ایک منٹ بعد تین سائے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے ہلیکوپٹروں کے قریب پہنچے تو امران نے فوراں ہی انجن بند کر دیا تب وہ تینوں سائے آس ہلیکوپٹر کی طرف لپکے اور کھلے دروازے سے اندر آگے وہ چوہان جولیہ اور صفدر تھے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نائے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکشنز کون کر لے شکریہ کرنل فالکر نے میکینیکل شاپ میں آ کر دیوار میں واقع شگاف کا جائزہ لیا تو اسے حیرت کا جھٹکہ لگا اور پھر وہ شگاف میں داخلوں کا دوسری جانب پتھروں کا ڈھیر دے کر کرنل فالکر کو عیرت ہوئی اس نے ایک پتھر کو ہاتھ میں بکڑا تو وہ بے اکتیار اچھل پڑا وہ پتھر موم کی طرح نرم تھا اور اس پر انگلیوں کے نشانات بھی تھے کنل فالکر نے تیزے سے چند اور پتھر دیکھے تو سب ایک جیسے نرم تھے یوں لگتا تھا جیسے کسی آدمی نے شگاف کی پتھریلی دیوار کو نرم کرنے کے بعد ہاتھوں سے کھلج کر پتھروں کو نکال آؤ اسی لمحے گار کی دوسری جانب سے چند افراد ٹارچیں روشن کیے نمودار ہوئے اور ان کی طرف پڑھنے لگے اور وہ قریب آئے تو انہوں نے کرنل فالکر ان کو سیلوٹ کیا ان میں سب سے آگے ایک عبدوز کا کپتان تھا اور اس کے ساتھ چھے گارز تھے کیپٹن بورس گار کے باہر کی کیا پوزیشن ہے کرنل فالکر نے تیزی سے پوچھا سر گار کے دہانے سے اندر فرش نیلائے جیسے کچھ لوگ بھیگے ہوئے وہاں موجود رہے ہیں ایک جگہ چار ہوپر بھی پڑے ملے ہیں اور مور کے پاس ایک خو سے گوتہ خوری کے لباس بھی بنامت ہوئے ہیں البتہ گار کے باہر دور تک نہ کوئی کشتی ملیا اور نہ ہی عبدوز کیپٹن بورس نے اندہائی موت ابانہ لیچے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ چار افراد ہوپر کی مدد سے تیارتے ہوئے کار میں آئے تھے اور انہوں نے کسی خاص کیمیکل کی مدد سے دیوار میں شگاف کیا یقیناً وہ یہاں سے پروجیکٹ میں داخل ہوئے ہیں کنل فالکن نے گرہ آتے ہوئے کہا جیس بوس یہی معلوم ہوتا ہے کیپٹن بورس نے شگاف کی طرف دیکھتے ہوئے موت دبانہ لیچے میں کہا تم لوگ واپس جاؤ اور گار کے دہانے کے پاس کھڑے رو کنل فالکن نے تیزی سے کہا اور پلٹ کر شگاف کے راستے عمارت میں آ گیا اس کے ساتھ آنے والے دونوں محافظ اندر آ گئے اور کنل فالکن دوڑتا ہوا بائیں جانب دیوار پر نصب ٹیلی فون کی طرف لپکا اس نے ہک سے ریسیور اتار کر تیزی سے چند نمبر پریس کر دیئے ہیلو نکسن سپیکنگ چند لمحے بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائے دی فالکن بولڈاو نکسن گار کے شگاف کے راستے چار افراد پروجیکٹ میں داخل ہو رہے ہیں یعنی ہو چکے ہیں قطرے کا سارن بجھا دو ریکارٹس کو پروجیکٹ میں بھیئی تو ہری اب کنل فالکن نے چیختے ہوئے لیجے میں کہا اور ریسیور ہک سے لٹکا کر ہال سے باہر دور پڑا وہ دروازے کے پاس پہنچائی تھا کہ پروجیکٹ کی فضاء میں خطرے کا سارن چنگھارٹ نہیں لگا کنل فالکن ہال سے باہر آیا تو سیٹلائٹ کے آس پاس موجود محافظوں اور کام کرنے والے انجینئرز میں خلبل ہی مچ گئے میرے اس کے پاس بیٹھا جنرل کنکارٹ بھی پاس پہنچ کیا کیا ہوا کرنل یہ سائرن کیوں بچایا گیا ہے جنرل کنکارٹ نے گصے سے چلاتے ہوئے پوچھا سر چار افرادیں گھار میں نقب لگا کر میکینیکل شاپ کے راستے اس طرف آئے ہیں اور یقیناً وہ پاکیشیاہی ایجنٹ ہی ہیں کرنل فالکن نے جلدی سے اسے بتاتے ہوئے کہا کیا بک رہے ہو کرنل تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری نگاہوں سے بچ کر چڑھیا تک جہاں نہیں آ سکتی جنرل کنکارٹ نے چیختے ہوئے کہا سر آپ پریشان نہ ہو ہم ابھی ان اجنبیوں کو تلاش کر لیں گے کرنل فالکن نے کہا اور وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز کی طرف دیکھا تم لوگ در ادھر پھیل کر لیمارتوں میں کیر ملکی ایجنٹوں کو تلاش کرو جو بھی ایجنبی دکھائی دے اسے پکڑ لو یا گولی مارو وہ دشمن ایجنٹ یہیں کہیں چھپے ہوں گے کرنل فالکن نے بلند آواز میں کہا ٹھیک اسی لمحے پروجیکٹ کی چھچ سے دھماکے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہاں تاریکی پھیل گئی اوہ یقینا پاور آس میں دھماکہ ہوا ہے تم لوگ جہیں ڈھہرو اور سیٹلائٹ کی حفاظت کرو کرنل فالکن نے سیکیورٹی گارڈز سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا کرنل فالکن کے ساتھ آنے والے ایک گارڈ نے ٹارچ روشن کی تو کئی دوسرے محافظوں نے بھی ٹارچیں روشن کر دی اور کرنل فالکن دونوں گارڈز کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف دوڑنے لگا وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچائی تھا کہ اوپر سے کئی گارڈز تیزی سے نیچے آتے دکھائی دی دو کے پاس ٹارچیں تھی کرنل فالکن کو دیکھ کر وہ رک گئے واپس چلو دشمن اوپر ہے کرنل فالکن نے رکے بغیر چیختے ہوئے کہا تو گارڈز پلٹ کر دوبارہ سیڑھیوں چڑھنے لگے کرنل فالکن بھی تیزی سے سیڑھیوں چڑھنے لگا ٹھیک اسی لمحے اوپر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی کرنل فالکن کے آگے دورنے والے گارڈز اوپر پہنچ گئے کرنل فالکن آخری سیڑھی پر پہنچائی تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے فائرنگ کا سلسلہ رک گیا کرنل فالکن یک دم رکا اور پھر سیڑھیوں کے دروازے سے نکل کر اوپر پہنچا تو بائن جانب کی پہلی امارت میں دھماکہ ہوا اور اس کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا پاور آوس میں لگی آگ کی روشنی میں کرنل فالکن نے وہاں کا جائزہ لیا جزیرے کے محافظ ادھر ادھر دور رہے تھے جبکہ کچھ محافظ پاور آوس کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے اور کرنل فالکن کی جیپ سیکیورٹی آفیس کے باہر موجود ہونے کی بجائے ہیلی پیڈ کے آخری سیڑے پر موجود تھی کرنل فالکن سیکیورٹی آفیس کی امارت کی طرف دوڑا اور اسی لمحے بائن جانب کی ایک اور امارت دوردار دھماکے سے تباہ ہو گئے کرنل فالکن پاگلوں کی مانت دوردہ ہوا سیکیورٹی آفیس کے پاس پہنچا کہ بائن جانب کی تیسری اور چوتھی امارت میں بیق وقت اسی وقت دھماکے ہوئے اور کرنل فالکن ایک چھٹکے سے رکیا ٹھیک اسی لمحے ہیلیکاپٹر کے پروں کی پھر بھراہت سنا کر کرنل فالکن اس سمتے دیکھا تو پیساختہ اچھل پڑا ایک ہیلیکاپٹر سٹارٹ ہو چکا تھا کرنل فالکن نے سوچا کہ شاید اس کا ماتحت اور کنٹرول ٹوم انچارج نکسن جان بچانے کے لیے ہیلیکاپٹر میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن دوسرے لمحے ایک اور زوردار دھماکہ ہوا یہ دھماکہ ہیلیکاپٹر کے بائن جانب ایک عمارت میں ہوا تھا اور برامدے کے باہر رکھے لکڑی کے کارٹن نے آگ پکڑ لی تھی کنٹرول فالکن کو اس کی روشنی میں تین افراد ہیلیکاپٹر کے دروازے کے پاس دکھائی دیئے وہ گرین جونی فام والے گارڈ سی تھے مگر ان میں سے ایک کے سر پر کیپ نہیں تھی اور اس کے لمبے بال تیز ہوا میں لے رہا رہے تھے اگرچہ اس گارڈ کا رکھ ہیلیکاپٹر کے دروازے کی طرف تھا اور وہ اس میں سوار ہو رہا تھا لیکن کارنل فالکن کو یقین تھا کہ وہ گرڈ کوئی لڑکی ہے دوسرے لمحے وہ ہلسٹر سے ریولور نکالتا ہوا ہیلیکاپٹر کی طرف دوڑنے لگا جزیرے پر جنرل کنکارڈ کی سیکرٹری کے سوا کوئی عورت نہ تھی اور سیکرٹری پروجیکٹ میں تھی اس لئے کارنل فالکن کو یقین ہو گیا کہ اس لڑکی سمیت گارڈ کی یونیفارم میں ملبوس تینوں افراد پاکشیائی ایجنٹ ہی ہیں روکو روکو ہلیکاپٹر کو بلند ہونے سے پہلے چھلنی کر ڈالو کارنل فالکن نے اپنی اکب میں دورنے والے گارڈ سے چیکتے ہوئے کہا تو دونوں گارڈ اپنی مشین کنوں سے ہلیکاپٹر پر فائرنگ کرنے لگے اتنے میں تینوں افراد ہلیکاپٹر میں سوار ہو گئے اور ہلیکاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا گارڈز دورتے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے اس لئے گولیاں ہلیکاپٹر تک نہیں پہنچ رہی تھیں یہ دیکھ کر کارنل فالکن رکا اور اس نے نشانہ لے کر اپنے ریوالور سے فائر کیا اتنے میں ہلیکاپٹر زمین سے چالیس پچاس فٹ تک بلند ہو چکا تھا چنانچہ گولی ہلیکاپٹر کے فیول ٹینک میں لگی اور اس کے باوجود ہلیکاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا کافی بلندی پر پہنچ کر ہلیکاپٹر مشرق کی سم اور اڑتا ہوا امارتوں اور پہاڑیوں کے پیچھے گائے پو گیا کارنل فالکن جھٹکے سے رکھا اور پلٹ کر سیکیورٹی آفیس کی طرف دورنے لگا دونوں گارڈ بھی اس کے پیچھے لپکے وہ ٹارچ کی روشنی میں سیکیورٹی آفیس کے پاس پہنچے تو وہاں نکسن کھڑا تھا ان کی طرف دیکھ رہا تھا وہ نکسن جلدی کرو وارلیس پر ائر فورس کو اطلاع دو مجرم ہلیکاپٹر میں فرار ہو گئے ہیں کارنل فالکن نے حلق کے بل چیختے ہوئے نکسن سے کہا تو نکسن بوخلا کر سیکیورٹی آفیس کے دروازے کی طرف دورتا چلا گیا سفدر جولیا اور چوہان کے اندر آتے ہی امران نے ہلیکاپٹر کو زمین سے بلند کر دیا لیکن اسی لمحے فائرنگ ہونے لگی اور کئی گولیاں دہکتے انگاروں کے مادے ہلیکاپٹر کے نیچے سے گزر گئے جھک جاؤ امران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی بے اکتیار جھک گئے امران نے ایک اب کا جائزہ لیا تو تین افراد سیکیورٹی آفیس کی جانب سے ہلیکاپٹر کے سمت دور رہے تھے اور مشین گنوں سے ہلیکاپٹر پر فائرنگ کر رہے تھے امران سمجھ گیا کہ سیکیورٹی والوں کو پتا چل گیا ہے کہ ہلیکاپٹر میں ان کے دشمن ہیں اس لمحے ایک گولی ہلیکاپٹر میں آ لگی اور ہلیکاپٹر ذرا سا ڈکمگایا لیکن امران نے فورا ہی کنٹرول سنبھال لیا اور پھر بلندی پر پہنچ کر ہلیکاپٹر کا رخ جزیرے کی ساحلی پہاڑیوں کی طرف کر دیا کیونکہ ساحل کی جانب جانے میں اندیشہ تھا کہ وہاں بھی انہیں ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی اوہ فیول ٹینک میں سوراک ہو گیا دفتن صفدر نے چیک کر کہا جو کھڑکی سے ہلیکاپٹر کے باہر دیکھ رہا تھا تب امران نے بھی اور سمدر میں گر کر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے امران کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے جبکہ چوہان کھڑکی سے سر نکالے فیول ٹینک سے گرتے پیٹرول کو دیکھ رہا تھا اب کیا ہوگا امران صاحب چوہان نے پلٹ کر امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے پیارے ہم مر بھی گئے تو دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا بننا ہی تھا تو جزیرے سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی جولیا نے گر راتے ہوئے کہا وہاں کموارا مرتا تو جنازہ جائزنا نہ ہوتا سمدر میں ڈوپنے والے کا جنازہ نہیں پڑا جاتا امران نے اتمنان سے کہا لیکن اس کی نگاہیں مسلسل نیچے کا اجازہ لے رہی تھی پھر جزیرے کی فضاء سے باہر آتے ہی وہ چونک پڑا اس گار کے ذریعے وہ پروجیکٹ میں داکل ہوئے تھے وہاں ایک عبدوز موجود تھی عبدوز کی چھت پانی سے باہر تھی اور اس پر ایک آدمی کھڑا ہیلیکوپٹر کی طرف دیکھ رہا تھا عبدوز کو دیکھ کر فوراں ہی امران کے ذہن میں ایک خیال آ گیا اس نے فیول گیج پر نکاہ ڈالی تو ٹینک کھالی ہونے کے قریب تھی اس صورت میں دس بارہ کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ تیہ نہیں کیا جا سکتا تھا سنو میں ہیلیکوپٹر اتارتا ہوں تم نے عبدوز پر کھڑے آدمی کو قابو کرنا ہے امران نے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے ہیلیکوپٹر عبدوز کی طرف موڑا اور بلندی کم کرنے لگا سفدر ایکشن لینے کے لیے تیار ہو گیا ہیلو کیپٹن بورس کارلنگ اوور دفتن ہیلیکوپٹر کے وائرس سے یعنی وائرلس سے آواز بلند ہونے لگی اور امران چونک پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ عبدوز کا کپٹان کال کر رہا ہے یس کیپٹن بورس روبن ریسیونگ یو اوور امران نے وائرلس کا مائی کون کرتے ہوئے کہا تمہارے ہیلیکوپٹر کے فیول ٹنک سے فیول کر رہا ہے تم کہاں جا رہے تھے اوور کیپٹن بورس نے پوچھا فیول ٹنک میں چند لمحوں کا فیول باقی ہے اور میرے ساتھی بوس کرنل فارکن ہے ہم عبدوز پر اترنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنے گارڈز ہیں اوور امران نے مستربانہ لیچے میں کہا صرف ایک گارڈ اوپر ہے باقی گار میں ہیں یعنی باقی گار میں موجود ہیں تم لوگ سیڈی سے عبدوز پر اتروں اور اوور کیپٹن بورس نے تیزی سے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس عملے کے کتنے افراد ہیں اوور امران نے ہیلیکوپٹر عبدوز کے اوپر لاتے ہوئے کہا تین ہے کیا گارڈز کو طلب کر لو اوور کیپٹن بورس نے پوچھا نہیں انہیں گار میں ڈیوٹی دینے دو اوور امران نے کہا اور وائرلس آف کر دیا پھر مزید بلندی کم ہونے پر اس نے ہیلیکوپٹر کو عبدوز سے اندرہ بیس فٹ کی بلندی پر روکا اور صفدر نے دروازہ کھول کر رسیوں کی سیڈی نیچے لٹکا دی سیڈی عبدوز کی چھت سے چھونے لگی اور صفدر اس کے ذریعے عبدوز پر اترنے لگا عبدوز پر کھڑا گارڈ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن جو ہی صفدر اس کے قریب پہنچا صفدر نے سیڈی کے ساتھ زور سے جھولا لیا اور اس کے دونوں پاؤں گارڈ کے سینے پر زور سے پڑے گارڈ اچھل کر عبدوز کے چھت کے کناری پر پشت کے بل گرہ اور نیچے پانی میں لڑک کیا وہ سمندر میں گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا صفدر عبدوز پر قدم جماعتیں لیٹ گیا پھر اس نے جیب سے سائلینسر لگا ریولور نکالا یعنی اس گارڈ کے چہرے پر فائر کر دیا دیاواز گولنگ گارڈ کے سر میں لگی اور وہ بے جان ہو کر پانی میں قائب ہو گیا اس گارڈ سے جان چھڑانے کے لیے صفدر نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ عبدوز میں سکرین پر انہیں دیکھنے والے کیپٹن بورس کو شبہ نہ ہو اور وہ صفدر کی حرکت کو اقتفاق کیا سمجھے صفدر کے بعد چوہان اور جولیا اترنے لگے تو عمران نے اس کے کھلے بال دیکھ کر فوراں اپنی کیپ جولیا کے حوالے کی اور جولیا کیپ میں بال چھپا کر سیڈی سے نیچے اترنے لگے عمران نے فیول گیج کی طرف دیکھا تو سوئی ٹینک کھالی ہونے کے نشان پر پہنچ چکی تھی چنانچہ جولیا کے عبدوز پر پہنچتے ہی اس نے ہیلیکوپٹر کا رخ جزیرے کی مخالف سمت کر کے یک دم رفتار میں اضافہ کر دیا اور خود دروازہ کھول کر نیچے سیلانگ لگا دی وہ ایک چھپاکے سے سمندر میں گرا جبکہ ہیلیکوپٹر زخمی کبوتر کی طرح ڈگمگاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا عمران نے خود کو سنبھالا اور آت پاؤں مارتا ہوا سطح آب پر آ گیا ہیلیکوپٹر فضاء میں اڑتا ہوا بتدریج سمندر کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا اور پھر تقریباً ایک کلومیٹر دور سمندر میں گرتا ہوا دکھائی دیا تو عمران پلٹ کر عبدوز کی طرف دیکھنے لگا اور پھر تیرنے لگا عبدوز پر کھڑے اس کے ساتھ ہی بیتابی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے فاصلہ زیادہ نہیں تھا عمران تیارتا ہوا عبدوز کے پاس پہنچا تو سفتر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لیا ریوالور نکالو اب ہمیں اس عبدوز میں سفر کرنا ہے عمران نے ساتھیوں سے کہا اور عبدوز کے اس کھول کی طرف بڑھا جس میں اندر اترنے کے لئے آہلی سیڑھیاں تھیں وہ چارو عبدوز میں پہنچے ہی تھے کہ عبدوز کے اندر خطرے کا سائرن بچنے لگا یقیناً کپتان نے سکرین پر ان کی شکلیں دیکھ لی تھی اور ان میں کنل فالکن کو ناپا کر اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا چنانچہ عمران نے جلدی سے عبدوز کے کنٹرول روم کا رکھ کیا اور سفدر کو چوہان کے ساتھ انجن روم میں قبضہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمجھا دیا کہ عملے کے افراد کے حلاق یا زخمی کرنے سے گریز کیا جائے جولیا عمران کے ساتھ کنٹرول روم میں داخل ہوئی تو بائیں جانب سے اچانک ایک مشین گن کی نال عمران کے پہلوں میں آ لگی خبر دار ہاتھ بلند کر لو ورنہ چھل نہیں کر دوں گا گن بردار نے تحکمانہ لحچے میں کہا تو عمران کا ننکھیوں سے اس کی طرف دیکھا گن بردار نیوی کی مقصود یونی وام میں عبدوز کا کوئی آفیسر معلوم ہوتا تھا کنٹرول روم میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا سامنے چند سکرینیں روشن تھی ان میں سے ایک پر چوہان اور صفدر انجن روم میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے تھے جبکہ ایک پر عبدوز کا بیرونی منظر دکھائی دے رہا تھا کیپٹن بورس میں ہیلیکوپٹر کا پائلٹ چوبے نو عمران نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے گن بردار سے کہا کنل فالکن کہاں ہے اور یہ عورت کون ہے تمہارے دونوں ساتھی انجن روم میں کیوں گئے ہیں کن بردار نے سختی سے پوچھا عمران کی اندازے کے مطابق یہ کیپٹن بورس ہی تھا مجھے افسوس ہے کیپٹن اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تمہیں باس کے مرنے کی خبر دیتا وہ شدید زخمی تھے میں انہیں فوری طور پر شہر لے جانا چاہتا تھا لیکن تم سے بات کرنے کے بعد جب باس کو عبدوز پر اتارنے کے لئے اٹھایا تو وہ دم چوڑ چکے تھے کنل فالکن نے مجھے ہدایت دی تھی کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی لاش ہلیکوپٹر میں چھوڑ کر ہم اپنی جانے بچانے کی کوشش کریں وہ دونوں جو انجن روم میں گئے ہیں وہ کارڈز ہیں اور خطرے کا سائرن سن کر میں نے انہیں انجن روم میں بھیجائے تاکہ وہ خطرے کی نوائیت معلوم کر سکیں عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا شٹ اپ تم چاروں دشمن اچنٹو مجھے ابھی ابھی باس نے وائرلیس پر اطلاع دیا کہ تم جزیرے پر تباہی پھیلا کر ہلیکوپٹر میں فرار ہو رہے ہو اور تمہارے ہلیکوپٹر کے فیول ٹنک میں سوراہ ہے اس لئے جو ہی ہلیکوپٹر سمندر میں گرے تم لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے کانل فالکن کے فائر سے ہی ہلیکوپٹر فیول ٹنک میں سوراہ ہوا تھا کیپٹن بورس نے گھر آتے ہوئے کہا تو عمران چکرا کر رہ گیا ٹھیک اس علمے سکرین پر عبدالد کے باہر کے مناظر میں تین جنگی تیاریں نمودار ہوئے اوہ یہ ایر فورس کے تیارے کیا جزیرے پر لینڈنگ کریں گے عمران نے چونکتے ہوئے کہا نہیں یہ کانل فالکن کے حکم پر ہیلیکوپٹر کو گھرنے کے لئے آئے ہیں کیپٹن بورس نے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی توجہ ہٹتے ہی جولیا نے بجلی کسی تیزی سے کیپٹن بورس کے ہاتھوں پر زوردار ٹھوکر مار دی کیپٹن بورس کے ہاتھ سے مشین گن گر گئی اس کے ساتھ عمران کا سردار گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ کر رہتا ہوا لڑکڑا کر اکب میں دیوار سے جاڑک رایا جولیا نے فوراں ہی ریولور نکالا اور اس پر تان لیا ہاتھ بلند کر لو ورنہ خوپڑی میں سوراک کر دوں گی جولیا نے گرہاتے ہوئے کہا تو کیپٹن بورس نے خوفتدہ ہو کر ہاتھ بلند کر لیے سنو کیپٹن اگر تم زندگی چاہتے ہو تو میرے اقامات کی تعمیل کرو امران نے فرش سے مشینگن اٹھا کر کیپٹن بورس کے سینے سے لگاتے ہوئے انتہائی سرد لیچے میں کہا تم کیا چاہتے ہو کیا تم پاکش آئیے جٹو کیپٹن بورس نے خوف زدہ لیچے میں کہا نہیں ہم ڈیتھ ایجنٹ ہیں جزیرے کے اوپر تمام امارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور پروجیکٹ بھی تباہ ہونے والا ہے تم فوراں عبدالز کی روانگی کا حکم دو پر نہ تمہیں قتل کر کے میں خود کنٹرول سنبھال لوں گا امران نے تو حکمانہ لیچے میں کہا کیپٹن بورس کا چہرہ خوف سے سیاہ پڑ گیا پھر امران کے اشاری پر وہ کنٹرول پینل کے سامنے اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور امران نے اس کے پیچھے کھڑے ہو مشینگن یعنی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر مشینگن کی نال اس کی گردن سے لگا دی ایک سکرین پر انجن روم کا منظر دکھائی دے رہا تھا والا راستہ بند ہو گیا پھر اس نے ایک اور بٹن پریس کر کے انجن روم کے سٹاف کو ہدایات دی تو فوراں ہی کیپٹن بورس کی ہدایات پر وہ عمل کرنے لگے جوہان اور صفدہ نے بھی مائک پر کیپٹن بورس کی ہدایات سن کر ان کے کام میں مداخلت نہ کی کیپٹن بورس نے اپنے ماتحیتوں کو اس سمت چلنے کا حکم دیا تھا جس طرف ہیلیکوپٹر سمندر میں گرا تھا اور یہ بھی وارننگ دی کہ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو مسئلہ افراد انہیں ہلاک کر ڈالیں گے چنانچہ عبدوز حرکت میں آ کر زیرے آپ وہاں سے جزیرے کی مخالف سمت روانہ ہو گئی سکرین پر ائر فورس کے تیارے سمندر پر باہر چکر لگا رہے تھے بگر چند منٹ بعد وہ بندرگاہ کی طرف جانے کے بعد دوبارہ واپس نہ آئے عمران نے پانچ منٹ انتظار کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ تیارے واپس نہیں آئیں گے کیپٹن اب تم عبدوز کا رخ تبدیل کرو ہمیں بالٹی مور کے کسی ساحل پر پہنچنا ہے اگر کرنل فالکن کی کال آئی تو اسے تسلی دینا کہ تم ہیلیکاپٹر کے پاس پہنچ چکے ہو اور اب ہیلیکاپٹر سے لاشیں نکال رہے ہو اس کے علاوہ تم نے اگر کوئی اور بات کرنے کی یا سگنل دینے کی کوشش کی تو مارے چاہو گے سمجھے جا سمجھاؤں عمران نے تھمکی آمیز لاجے میں کہا بہتر کیا آپ بالٹی مور پہنچ کر تم مجھے چھوڑ دوگے کیپٹن بورس نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا یقینا بشرت ہے کہ ہم بے حفاظت تحل پر پہنچ جائیں عمران نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تم ان دونوں کو ہدایت کرو کہ انجن نوم اور دوسری جگہوں پر بم نصب کر دیے جائیں خطرے کی صورت میں ہم عبدوز سے نکل جائیں گے اور ریموٹ سے بم بلاسٹ کر دیں گے عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا نکل گئے دو منٹ بعد وہ چوہان اور سفتر کے ساتھ واپس آگئے بم چھپا دیے گئے اور انجن نوم والوں کو بھی وارننگ دے دیا جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران نے سر ہلا دیا یہ ڈراما عمران نے اس لئے کیا تھا کہ کیپٹن بورس اور اس کے دونوں ماتحاد اپنی جانیں بچانے کے لئے انہیں محفوظ طریقے سے بالٹی مور پہنچا دیں پھر عمران نے کنٹرول ٹوم سے باہر آ کر لانگ رینڈ ٹرانسمیٹر پر لودی سے رابطہ قیم کیا اور اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے ہدایات دی لودی نے تنویر اور صدیقی کے بارے میں بتایا تو عمران نے اتمنان کا گہرہ سانس لیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا وہ عابیس کنٹرول ٹوم میں آیا تو اسی لمحے وائرلیس پر کال آ گئے کیپٹن بورس نے عمران کی اجازت سے وائرلیس آن کیا تو دوسری جانب سے کنرل فالکن کال کر رہا تھا کیپٹن کیا تم نے ہیلیکاپٹر تلاش کر لیا ہے کنرل فالکن نے پوچھا یا سر اب ہیلیکاپٹر سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں کیپٹن بورس نے موت دبانا لہجے میں کہا ٹھیک ہے لاشیں لے کر جلدی واپس آؤ کنرل فالکن نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا دو گھنٹے بعد آپ دوز بالٹی مور کی بندرگاہ سے پانچ کلومیٹر دور ایک ویران ساحل پر پہنچ کر سطح یاب پر ابریت و سکرین پر ساحل کا منظر دیکھ کر امران نے اتمنان کا سانس لیا وہاں لوڈی موجود تھا امران کی حکم پر کیپٹن بورس نے آپ دوز کی چھت کا راستہ اوپن کیا تم لوگ جاؤ امران نے صفدر کو مقصود اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کے تینوں ساتھی انجن روم سے نکل گئے تب امران نے اتمنان سے کیپٹن بورس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر اسے بھی ہوش کر دیا اور دو ٹائم بم یاب سے نکال کر ان پر وقت سیٹ کرنے کے بعد ایک ٹائم بم کنٹرول پینل کے نیچے چپکا دیا اور باہر نکل کر انجن روم کی طرف چل دیا اس نے دوسرا ٹائم بم انجن روم کے قریب ایک آہینی پائپ کے ساتھ چپکایا اور انجن روم میں داخل ہو گیا سنو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹیک دو منٹ پا تم واپس چل دینا امران نے اندر موجود دونوں فراد سے تحکمانہ لحظے میں کہا تو ان دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اگر تم دونوں نے اس سے زیادہ وقت لیا تو نقصان اٹھاؤ گے امران نے ان دونوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا اور انجن روم سے نکل کر تیجی سے سیڑھیوں کی طرف پڑ گیا عبدوز سے نکلا تو اس کے ساتھ ہی موٹر بوٹ میں اتر چکے تھے جس میں لودی اکیلہ تھا امران کی ہدایت کے مطابق عبدوز کے سطح پر نمدار ہوتے ہی وہ موٹر بوٹ عبدوز کے قریب لے آیا امران کے موٹر بوٹ میں سوار ہوتے ہی اس نے بوٹ کا رخ ساحل کی طرف کر دیا ساحل کی دوسری جانب چٹانی تھی وہ ساحل پر اتر کر لودی کے رانمائی میں چلتے ہوئے چٹانوں کی دوسری جانب پہنچے جہاں سڑک پر لودی کی سٹیشن ویگن موجود تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تم جاؤ اور بوٹ کو سنبھال کر واپس پندر کا چلے جاؤ لودی نے اس آدمی سے کہا جو اس کا ماتحت تھا وہ آدمی ساحل کی طرف بڑھ گیا امران اور اس کے ساتھی سٹیشن ویگن میں بیٹھ گئے اور لودی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر سٹیشن ویگن کی شہر کی طرف دوڑانے لگا تقریباً ایک گھنٹے بعد امران اور اس کے ساتھی لودی کے فلیٹ پر موجود تھے تو وہاں تنویر اور سیدی کی بیتابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے امران کے ساتھیوں نے ان کی خیریت دریافت کی مشن کا کیا ہوا سیدیقی نے بیتابی سے پوچھا کامیابی اب تک سیٹلائٹ پروجیکٹ کے پر اخچے اٹھ چکے ہوں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا او مگر وہ کنل کنکار اس سے ملاقات ہوئی تنویر نے چونکتے ہوئے کہا بس یہی کام نہیں ہو سکا اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے کان کھینستا اور اسے بتاتا کہ اس کے پیارے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے امران نے متاسفانہ لیزے میں کہا اس نے تو زیرو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں بھی قتل عام کیا ہے صدیقی نے ہشتے ہوئے کہا اور پھر اپنی گرفتاری کے بعد کی روادات بیان کی یعنی رودات تو امران نے تاریفی نگاہوں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے اتمنان سے گہرا سانس لیا کہ میجر ویلسن اور اس کے کئی ساتھیوں کے مارے چانے کے بعد زیرو ایجنسی فوری طور پر بیکار ہو کر رہ گئی تھی دوسرے روز ٹی وی کے نیوز بولیٹن میں پروجیکٹ اور جزیرے پر ہونے والی تباہی کے ساتھ عبدوز کی خبر بھی شامل تھی جو ساحل سے تقریباً دوسر اگرز کے فاصلے پر سمدر کی طائمیں تباہ ہو گئی تھی البتہ سیٹلائٹ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ تباہ ہونے والا سیارہ مواصلاتی تھا خبر میں جزیرہ تباہ کرنے والوں کو بھی پاکیشائی ایجنٹ کی بچائے نامعلوم دہشت گرد بتایا گیا تھا ختم شد